آپ حضرات کے علم میں ہے کہ آج ہمیں سورہ قیامہ کا مطالعہ شروع کرنا ہے درس سے پہلے اس پوری سورہ مبارکہ کی قرارات جیسے کہ اس سے پہلے سورہ مدسر اور سورہ مضمیل میں آپ نے شاہر اسلام بٹ صاحب سے سمعات فرمائی ہے اسی طرح آج بھی یہ سورہ مبارکہ انہی سے سمعات فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم قیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسن الانسان ان لن نجمع عظامه بل اقادرین وعلا ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفنجر امامه یسے لئے امیانا یور قیامہ فایزا بلق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقون الانسان یومئذ این المفر یا بلق البصر وخسف القمر 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 مل مستقر ينبؤ الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان وعلى نفسه بصيرة وعلى نفسه وعلى نفسه وعلى نفسه لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه بيانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلابا كلابا تحبون العاجلة وتذرون الآخرة الآخرة موسيقى موسيقى يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ورجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاق اللہ اللہ ربک يومئذ المساق موسیقا 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 نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم اما بعض فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل لقبتا من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا وعیزنا من شرور انفسنا اللہم ربنا نویر قلوبنا بالیمان وشرح صدورنا لیل اسلام ووفقنا لما تحب و ترضا آمین یا رب العالمین سورہ قیامہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے جن کے ناموں کی مکمل مناسبت ان کے مضمون کے ساتھ ہے قرآن حکیم میں اکثر و بیشتر صورتوں کے نام محض علامت کے طور پر ہیں ان کا کوئی گہرہ مانوی ربط صورت کے مضامین کے ساتھ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے صورہ بقرہ اب اس صورت کا نام صورہ بقرہ اس اعتبار سے ہے کہ اس میں وہ واقعہ آیا ہے ایک جگہ پر کہ بنی اسرائیل کو گائے زبا کرنے کا حکم ہوا اس پر انہوں نے ہیلے بہانے کیے بس اس مناسبت سے اس کا نام صورہ بقرہ ہے ورنہ گائے کی اینوٹمی یا گائے کی فیزیولوجی یا گائے کے بارے میں مضامین کوئی اس صورہ مبارکہ میں زیر بحث نہیں آئے اسی طرح صورہ آل عمران ایک جگہ پر ایک مقام پر آل عمران کا تذکرہ ہے تو اکثر و بیشتر صورتیں جو ہیں وہ صرف ایک علامت کے طور پر اور عالم کہتے بھی اسی کو ہیں جو اس میں علم ہے اس میں معنویت لازماً موجود نہیں ہوتی لاہور کا نام یہ شہر ہے لاہور ہے یہ اس کا اسم علم ہے ایک علامت ہے کہ اس نام کے حوالے سے ایک شہر کو پہچانا جاتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی صورتوں کے نام ہیں بطور علامت البتہ بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے مضامین کی بڑی گہری مناسبت ان کے ناموں کے ساتھ ہے جیسے صورت الجمعہ اسی طرح یہ صورت قیامہ یہ پوری صورت مبارکہ جو ہے شروع سے آخر تک بعض سے بعد الموت قیام قیامت جزا و سزا ان موضوعات پر مشتمل ہیں جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو مکی اور مدنی صورتوں کے حساب سے جو سات گروپوں میں قرآن مجید کے منقسم ہونے کا ایک بار بار تذکرہ ہوا ہے تو اس کا یہ آخری گروپ ہے جو صورت ملک سے شروع ہوا اس آخری گروپ میں اکثر و بیشتر صورتیں مکی ہیں آخر میں جا کر معدود چند مدنیات ہیں ان میں بھی کچھ اختلاف خاصہ ہے کہ کون کون سے صورتیں مدنی ہیں وہ تو جب ہم وہاں پہنچیں گے تو انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی اس گروپ کا مضمون بھی انذار ہے اس سے پہلا گروپ جو صورہ قاف سے شروع ہوا تھا اس میں بھی انذار کا پہلو غالب ہے لیکن یہ جو گروپ ہے اس میں تو تمام صورتوں کا مرکزی مضمون ہی انذار آخرہ چنانچہ صورت الملک میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے جو تصور آیا وہ یہ کہ یہ جو حیات انسانی کا یہ حصہ ہے جسے حیات دنیا بھی کہا جاتا ہے یہ در حقیقت ایک وقفہ امتحان ہے خلق البوت والحیات اللے یبلوکم ایوکم احسنو عملہ آزمائش ہے ابتلا ہے امتحان ہے جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ قل ذمہ ہستی سے تو ابراہ مانندے حباب اس زیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی اس امتحان کا جو نتیجہ ڈیکلئر ہوگا وہ ہے ایک دن یوم القیامہ اسے یوم الاخر بھی کہا گیا پچھلا دن یوم القیامہ بھی کہا گیا اس دن پوری نوع انسانی اپنے پروردگار میں حاضر ہوگی اور ایک جگہ پر آیا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لَقَجْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمَا وَنَا مَرَّا آگئے ہونا ہمارے پاس ایسے کہ ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ پہلی مرتبہ کی پیدائش جبکہ ارواح کی صورت میں تخلیق ہوئی تھی اور تمام انسانوں کی ارواح ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں الارواح جنود مجندہ لشکروں کی شکل میں حضرت آدم سے لے کر تا قیام قیامت جتنے انسان دنیا میں آنے ہیں آخری انسان تک ان سب کی ارواح موجود تھی جبکہ اللہ نے وہ عہد لیا تھا لَسْتُو بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَا تو جس طرح اس وقت تمام انسان حاضر تھے لیکن اس وقت وہ صرف بشکلِ ارواح حاضر تھے ان کا کوئی جسم نہیں تھا قیامت کے دن جب دوبارہ حاضری ہوگی تو ایک اعتبار سے تو اس کے ساتھ مناسبت ہے کہ پوری نوع انسانی دوبارہ حاضر ہوگی جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے تمام جہانوں کے پروردگار کے حضور میں البتہ یہ کہ ان کے ساتھ جسد بھی ہوگا باعثِ بادل موت جو ہونا ہے وہ جسد کے ساتھ ہے لہٰذا لیکن یہ کہ اس اعتبار سے کہ تمام انسان اس وقت بھی حاضر تھے بشکلِ ارواح اور تمام انسان اس وقت بھی حاضر ہوں گے اپنے اجساد کے ساتھ لیکن یہ مشابہت ان میں مشترک ہے کہ سب لوگ ایک وقت میں حاضر ہوں گے اور اس دن پھر اس امتحان کا نتیجہ جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے گا جیسے کہ سورہ تغابل میں ہم پڑھائے ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابُ يَوْمَ يَجْمُعُكُمْ لِيَوْمِ جَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ تَغَابُ جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا وہ جمع کرنے کے دن وہ دن ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن کون کامیاب ہوا کون نا کام ہوا تو گویا کہ اس گروپ کے ساتھ بڑی گہری ملاسبت ان تمام سورتوں کی ہے اسی طریقے سے انذار کا نفس سورہ ملک میں بھی آیا تھا کہ جب فوج در فوج گروہ در گروہ لوگوں کو جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا جب انہیں جہنم میں جھوکا جائے گا گرائے جائے گا تو جو وہاں کے فرشتے جو پہردار ہیں کارکن ہیں وہ ان سے سوال کریں تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا وہ کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہماری شامت کے ہم نے ان کی تقضیب کی جھٹلایا اور ہم نے یہ کہا کہ پروردگار نے کوئی شئے نازل نہیں کی ہے تم جھوٹ بول رہے ہو یا تمہیں مغالطہ ہوا ہے یا تم پر کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے مجنون ہو جو بھی کہا ہم نے لیکن یہ کہ ان کی تصدیق نہیں کی چنانچہ سابقہ صورت جو ہے اسی انذار پر یا یوہ المدسر قم فانذر وہ انذار در حقیقت سابقہ صورت کا جو ہے مرکزی مضمون تھا ویسے یہ کہ ان تمام مکی صورتوں کا جو مضمون ہے وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ایک دوسرے سے بہت مشابہ ہیں اس لیے کہ انذار آخرت ہی ان سب کا عمود ہے چنانچہ دیکھئے اس کا جوڑا ہے صورت الدہر جو اس کے بعد آنے والی ہے یہ دو صورتیں باہم جوڑے کی حیثیت میں ہیں اور ان دونوں کے درمیان بڑا گہرا ربط ہے اس صورت کا اختتام ہوگا جیسے کہ ابھی آپ نے قرارات میں سمعات فرمایا کیا یہ انسان جو آج بڑھ چڑھ کر باتیں بنا رہا ہے پروردگار کی باتوں کی تقزیب کر رہا ہے رسول کا استحضاء کر رہا ہے کبھی اس نے غور نہیں کیا یہ کیا تھا اس کی حقیقت کیا تھی گندے پانی کی ایک مورد جو ٹپکائی گئی پھر اسی کا علقہ بنایا پھر اسی سے اللہ نے نر اور مادہ بنا دیئے مرد اور عورت بنا دیئے چنانچہ اسی کے ذکر سے اگلی صورت شروع ہوگی انسان پر کیا وہ وقت آیا تھا کہ نہیں یہ تو انسان کے مشاہدے کی بات ہے وہ جو عالم ارواح کی بات ہے اس وقت علستو بربکم کے قول و قرار کی بات ہے وہ تو چلیے اب اس وقت بہت ماضی کی بات ہو گئی لیکن یہ تو تمہارے آنکھوں کے سابنے کی بات ہے حَلَتَعَلَ الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكْنِ شَئِئِ مَذْكُورَا کیا انسان جانتا نہیں کہ ایک وقت اس پر ایسا بھی آیا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شہ نہیں تھا اس منی کے قطرے کا ذکر کرتے ہوئے آدمی کو جو ہے اس کے چہت ہوتی ہے وہ اس کی حقیقت یہ تھی اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةِ نَمْ شَادٍ نَبْتَلِي اب یہاں دیکھئے وہی لفظ آگیا نبتلی ہم نے ملے جلے نطفے سے انسان کو اس لیے بنایا کہ اسے آزمائیں خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ وہ سورہ ملک کی آیت اور یہاں نبتلی ہے تاکہ اسے جانچیں پرکھیں آزمائیں اسی طریقے سے اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ اصل جو گمراہی کی جڑ اور بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ تمہیں اس آجلہ سے محبت ہو گئی ہے تم اس کی محبت میں گرفتار ہو گئے تم اس کی ظلفِ گراغیر کے اسیر ہو گئے آجلہ یعنی یہ موجود جو ہے جلدی کی زندگی سامنے کی زندگی نقد جو نفع ہے اور نقد نقصان ہے یہ آجلہ اجلت والی جلدی والی اس جلدی والی زندگی نے تمہیں اپنی ظلفِ گراغیر کا اسیر بنا لیا ہے یہ ہے تمہارا اصل جو جو تمہارے فکر کا فساد ہے تمہارے عمل کی خرابی اور گمراہی کا سبب ہے قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ آخرت کو تم نے بھلا دیا ہے پسے پوش نال دیا ہے یہی بات سورة الدہر میں آئے گی اِنَّهَا أُولَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا یہ لوگ اب وہاں پہ صرف فرق یہ ہے کہ یہاں خطاب ہے قَلَّا بَلْتُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وہاں اس کو جو ایک سیغہ غائب کا ہے اس کے حوالے سے کہا گیا اِنَّهَا أُولَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مسلمانوں یہ اس لیے نہیں متوجہ ہو رہے سنجیدگی سے سوچ بھی نہیں رہے کہ یہ اس آجلہ کی محبت میں گرفتار ہے اور اندھے بہرے ہو چکے ہیں وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا تو بڑا گہرا ربط ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر میں مزید بڑا جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ تمام ایک ہی گروپ کی صورتیں ہیں اور پورے گروپ کا عمود جو ہے وہ ہے انذار آخرت لہٰذا سورہ مدسر کا جو آخر کا مضمون ہے اس کے ساتھ بھی گہرا رب سورہ قیامہ کا قائم ہوا ہے چنانچہ وہاں یہ فرمایا گئے آخر میں ساری خرابی جو ہے ساری گمراہی کی اثر جڑ یہ ہے باتیں بناتا رہے آدمی ہیلے بہانے جو چاہے تراش لے اصل وجہ یہ ہے بل لا يخافون الاخرہ ان کے دلوں میں آخرت کا خوف نہیں میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں کہ اس میں یہ لفظ جو ہے کور کر رہا ہے ان کو بھی ایک تو وہ ہے جو آخرت کو مانتے ہی نہیں تو ظاہر بات ہے جو مانتے ہی نہیں ان کے لیے خوف کا کیا سوال لیکن یہ کہ جو مانتے ہیں لیکن پھر بھی ان کے دل میں خوف نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شفاعتِ باطلہ کا تصور ہے ہماری یہ دیویاں ہیں دیوتا ہیں ہمیں بچا لیں گے ہم آخر چڑھاوے چڑھاتے ہیں ڈنڈوت کرتے ہیں کہے کے لیے یہ بڑی پیاری بیٹیاں ہیں اللہ کی یہ اللہ کی بیٹیوں کے مانن بہت ہی چہیتی ہیں دیویاں اور ہم نے یہ لا تزا منات آخر ان کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے ان کے اسطحان بنائے ہیں چڑھاوے چڑھائے ہیں یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہوں گی لہذا آخرت کو مانا بھی لیکن خوف آخرت تو دل میں نہیں رہے گا جب یہ معلوم ہو گیا میں نے ہندی کی ایک کہاوت جو ہے پچھلی مرتبہ بھی سنائی تھی کہ سیامہ کوتوال اب در کس کا ہے در کھائے کا اب تو ظاہر بات ہے کوتوال شہر جو ہے وہ ہمارا عزیز ہے رشتہ دار ہے ہمارا حمایتی ہے تو کسی کو ڈرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تصورات اور میں نے پورا وہ پورا سپیکٹرم جو ہے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے شروع ہو کر اس میں بہت سے شیڈز ہیں جس کی وجہ سے کہ ایمان بالآخرہ نظری طور پر موجود ہوتے ہوئے بھی آفرت کا خوف نہیں رہتا سب سے زیادہ سٹل انداز سب سے زیادہ لطیف انداز بڑا ہی شائرانہ انداز بڑا ہی جذبات اجی اللہ تو بڑا کریم ہے شفیق ہے غفور ہے یہ ایسے ہی ذرا دراوے کے لیے تاکہ لوگ ٹھیک رہیں یہ جہنم وہنم کی بات کر دی گئی ہے ورنہ سوچو تو سہی کوئی بھلا جیسے کہ حضور نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ کچھ خواتین کہیں سے آئی تھی اور وہ بہت برے حال میں تھی بچے چمتے ہوئے تھے چھاتیوں سے اپنی ماں کے بھوک کے سے نڈھال تو حضور نے پوچھا کہ تم میں سے کوئی شخص یہ سوچ سکتا ہے کہ یہ ماں جو ہے یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی تم نے کہا حضور نہیں قتل تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے اس سے کہیں زیادہ محمد ہے اللہ نہیں چاہتا جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن مجید میں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اِن شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کی نویش اختیار یہ تو تم اپنے طرزِ عمل سے اپنے آپ کو اس کا مستحق بناتے ہو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی سیڈسٹ ہستی نہیں ہے کہ اسے دوسروں کو عذیت دے کر کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ انداد اگر اس سے نتیجہ یہ نکالیں گے یہ سب دھونس ہے تو یہ سارا قرآن مجید پھر نیرا دھونس ہی دھونس کے اوپر مشتمل ہے شائرانہ تصور کے اعتبار سے بات بڑی دل کو لگتی ہے جی کیا ہے سب ٹھیک ہے لوگوں کو ڈراؤے کے لیے درہا یہ دھونس بتا دی گئی ہے اور یہ جہنم اور یہ باقی اللہ تو بڑا رحیم ہے بڑا شفیق ہے بڑا ودود ہے بڑا رعوف ہے اب یہ ایک انداز ہے اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکہ دیا رب کریم پر یہ خیال کرنا جو ہے یہ بھی در حقیقت دھوکے میں پڑ جانا ہے وہ غفور بھی ہے رعیم بھی ہے شفیق بھی ہے ودود بھی ہے رعوف بھی ہے لیکن وہ شدید زنتقام بھی ہے وہ عادل بھی ہے وہ انتقام لینے والا بھی ہے شدید العقاب بھی ہے سخت سدا لینے والا بھی ہے اور یہ باتیں نیری دھونس نہیں ہیں تو چونکہ سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا کہ اصل سبب کیا ہے کل لا بل لا يخافون الاخرہ یہ استہزاء کر رہے ہیں تمسخور کر رہے ہیں ہم میں سے ہر ایک کو چٹھی مل جانی چاہیے ہمارے تکیہ کے نیچے رکھا ہوا مل جانا چاہیے ایک خط اللہ کی طرف سے جس میں یہ بات وضاحت کے ساتھ ہو شخص کو اپنے صبح کے وقت اپنے گھر کے اندر جب اٹھے سو کر تو تکیہ کے نیچے سے خط مل جائے وہ جو سورہ مدسر کے آخر میں فرمایا ہے بَلْ يُرِيدُ قُلْ اُمْ رَيْمْ مِنْهُمْ مَنْ يُعْتَعْصُرُفَ مُنَشَّرَ کَلْ لَا یہ ساری باتیں ہیں بَلْ لَا يَخَافُونَ الْآخِرَةِ اصل سبب یہ ہے کہ آخرت کا خوف نہیں ہے تو اسی آخرت کے خوف پر مضمون ہے یہ پوری سورہ مبارکہ تو گویا کہ یہ تمام سورتیں آپس میں انٹر لنک بھی ہیں اس لیے کہ سب ایک گروپ کے اندر شامل ہیں اس گروپ کا مضمون جو ہے بحثیت مجموعی وہ ہے انظار آخر البتہ ان میں جوڑے بھی ہیں اب سورہ مضمل اور سورہ مدسر کا جوڑے ہونا وہ تو بہت ہی نمائع بہت واضح بلکہ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو نہائیت نمائع جوڑے ہیں ان میں سے ایک مدسر اور مضمل بھی ہیں اسی طریقے سے یہ جوڑا ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر کا اس سورت کے بارے میں تمہیدی طور پر ایک بات اور جان لیجئے کہ قرآن مجید کے اسلوب اور سٹائل کے بارے میں یہ سب سے اہم سورت ہے کہ اس کی نہائیت ہی جامع اور کامل نمائندگی کرتی ہے کئی مرتبہ یہ مضامی زیر بحث آئے ہیں آج ازمالا پھر آپ کے ساتھ میں رکھ رہا ہوں کہ قرآن مجید اس طرح کی کتاب نہیں ہے جیسی دنیا میں تصانیف ہوتی ہیں دنیا میں کوئی کتاب ہوگی اس کے ابواب ہوں گے ہر باب میں ایک بحث مکمل ہو جائے گی اگلے باب میں پھر کوئی بات ریپیٹ نہیں ہوگی بات آگے چلے گی ورنہ تو وہ کتاب جو ہے تصنیف جو ہے وہ معقول تصنیف نہیں قرار دی جائے گی کہ ایک باب میں ایک بات آ چکی ہے پھر اگلی باب میں پھر آ رہی ہے پھر تیسرے باب میں پھر آ رہی ہے تو دنیاوی تصانیف کے اعتبار سے تو یہ عیب ہے ایک بات مکمل ہوجانی چاہیے ایک باپ کے اندر اس سے اگلی بحث آنی چاہیے دوسرے باپ میں پھر یہ کہ کتاب اپنے ایک مضمون کی تکمیل کر دیں بحثیت مجموعی یا آپ کہتے ہیں مجموعہ مقالات کلیکشن آف ایسیز ان میں سے ہر ایسیہ جو ہے ہر مقالہ وہ اپنے عنوان کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے خود مکتفی ہوتا ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید اس قرآن کا اپنا ایک سٹائل ہے جب تک اسے نہ پہچانا جائے اس پر تدبر کے راستے انسان کے اوپر کھلتے نہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا سٹائل ہے خطبے کا جیسے خطیب کھڑا ہو اور خطبہ دے رہا ہو اور اس خطبے کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ چند چیزیں اس کی خطابت کے اسلوب کا وہ جذوے لا ینفق ہیں قرآن کا خطبہ ہونا جو ہے خاص طور پر ان چھوٹی صورتوں میں بڑا نمائع ہو جاتا ہے ویسے تو یہ کہ پورے قرآن کا سٹائل یہی ہے لیکن چھوٹی صورتوں میں اس کا جو خطابت کا انداز ہے خطبہ ہونے کا جو انداز ہے وہ بہت نمائع ہیں اگرچہ جس طرح ہم قرآن کرتے ہیں ابھی جیسے شاید اسلام پٹ صاحب یہ قرآن آپ نے سنی ہے یہ اپنی جگہ ایک فن ہے اور اس فن کے ذریعے سے قرآن مجید میں جو ایک انٹرنزک میوسک ہے اس کا اپنا ایک داخلی اور اس کے اپنے اندر جو ہے ایک غنہ ہے ملکوتی غنہ ہے ڈیوائن میوسک ہے لہٰذا قرآن کے ذریعے سے تو اصل میں اس میوسک کو جو ہے برنگ ایباؤٹ کیا جاتا ہے نمائع کیا جاتا ہے اس کی اپنی تاثیر ہے لیکن اس قرآن سے قرآن مجید کا جو اصل سٹائل ہے وہ واضح نہیں ہوتا اس میں کئی آیات کو جوڑ کر چلتے ہیں ان میں جو آیتیں ہیں ان میں قوافی ہیں ہر آیت پر رکھ کر خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو اس کا انداز اور ہوتا ہے وہ اس وقت ظاہر ہوگا جبکہ آپ ہر آیت کے اوپر رکھیں اور جو اس کا انداز ہے انذار کا انداز ہے تو آپ کی مفتگو کے انداز میں بھی وہ انذار کا انداز ہونا چاہیے کہیں دل جوئی کی آیت آئی ہے تو آپ کا لہجہ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہو کہ اس میں دل جوئی کی بات آ رہی ہے اب جیسے اسی سورہ مبارکہ میں ایک خطاب درمیان میں حضور سے آ گیا ہے اب حضور سے انداز خطاب اللہ کا کچھ اور ہوگا اس میں دل جوئی شفقت نرمی محبت انعائت یہ کیسیات ہوں گی جب کفار سے بات ہو رہی ہے تو اب ان کا انداز کچھ اور ہوگا تو یہ جو خطبے ہونے کا انداز ہے یہ عام طور پر جو قرآت ہے فنی ہماری اس کے اندر وہ نمائن نہیں ہوتا اس میں اس کا جو وہ ڈیوائن میوزک والا حصہ ہے وہ تو ظاہر ہوتا ہے لیکن خداپت کا انداز جو ہے وہ چھپ جاتا ہے وہ اسی شکل میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ آپ اس کے ایک ایک آیت پر رکیں اور وہ جو کیفیات ہیں ان کیفیات کو ظاہر کریں اگر اس طریقے سے آپ پڑھیں گے تو اس کا خطبہ ہونا واضح ہو جائے اب خطبے کی جو چیزیں بلکل جزوے لاینفق جو میں کہہ رہا ہوں اس کے ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو خطبے میں تحویل خطاب بہت ہوتا ہے بکسرت ابھی ایک سے گفتمو ہو رہی تھی منکرین سے ابھی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا اگر آپ کہیں تصنیف میں یا مقالے میں ایسا کریں گے تو آپ کو نمائع کرنا پڑے گا اب ہم کچھ باتیں اہل ایمان سے کرنا چاہتے ہیں اب آپ بات شروع کریں گے کوئی نہ کوئی وارننگ ہوگی کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں وضاحت ہوگی خطیب یہ نہیں کرتا خطیب تو یہ فرض کرتا ہے کہ اب یہ بات سمجھ رہی ہے یہ جو حاضر ہیں میں ان سے مخاطب ہوں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو موجود نہیں ہوتا وہاں اس سے خطاب شروع ہو جاتا ہے کبھی آپ نے کسی دھواندار مقرر کو سنا ہوگا سیاسی جلسے میں تقریر کرتے ہوئے صدر ایوب صاحب کے زمانے میں وہ صدر ایوب صاحب کو خطاب کرنا شروع کر دیتے تھے حالانکہ صدر صاحب تو اس جلسے میں موجود نہیں ہوتے تھے بھٹو صاحب کے زمانے میں بھٹو کو چیلنج کرنا جلسے میں شروع کر دیتے تھے آنکہ بھٹو صاحب تو وہاں موجود نہیں ہوتے تھے یہی اب بھی ہوگا تو کبھی یہ کہ جو حاضر ہے اس کو غائب فرض کر لیا جاتا ہے خطاب نہیں ہوتا بظاہر موجود ہیں بات انہی سے ہو رہی ہے لیکن صیغہ غائب میں گفتگو ہوگی کبھی جو غائب ہے اس سے حاضر فرض کر کے اس سے گفتگو شروع ہو جائے گی گویا کہ وہ موجود ہے تو تحویلِ خطاب ان کے اندر جو ہے بکسرت آپ کو قرآن مجید کی ان صورتوں میں اور بڑی جلدی جلدی خطاب کا رخ بدلتا ہے وہ سٹائل جو ہے بہت زیادہ نمائع ہو جاتا ہے چھوٹی صورتوں میں یہ جو ابتدائی مکی صورتیں ایک اور فرض جو ہے ابتدائی مکی صورتوں کا اور پھر بعد میں جیسے جیسے وقت گدھرا ہے تو مکی صورتوں کے اندر بھی سٹائل بدلا ہے اور مدنی صورتوں میں جا کر وہ بہت نمائع ہو گیا ہے وہ یہ ہے اس کی مثال میں نے بارہا دی ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں نالِ نبیہ دریاء ہوتے ہیں پہاڑی دریاء جیسے دریاء کنہار دریاء سوات آپ نے جا کر دیکھا ہو پاٹ تو بڑا چھوٹا ہوگا چوڑا تھوڑا ہی ہوگا گہرائی زیادہ ہوتی ہے جوش و خروش بہت ہوتا ہے یہ کیفیت ہے ایک پہاڑی علاقے میں کسی دریاء کی پاٹ چھوٹا گہرائی زیادہ چوش و خروش بہت لہرے ہیں انچی انچی اور پتھر لڑک جا رہے ہیں اور شور ہے اور ہنگامہ ہے وہی دریاء جب میدان میں آتا ہے اب وہ خاموش پر سکون چوڑا اس کا پاٹ ہو جائے گا روانی جو ہے تسلسل کے ساتھ ہوگی بس اسی کے حوالے سے یہ سمجھ لیجئے ابتدائی مکی صورتوں میں خطابت کا وہ انداز آپ کو ملے گا آیتیں چھوٹی چھوٹی جیسے سورہ مدسر میں آپ دیکھائیں سمہ نظر سمہ عبس و بسر سمہ ادبر و استقبر فقال انہذا اللہ صحر یوسر انہذا اللہ قول البشر سوسلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تمقی ولا تذر لواحت للبشر وہی انداز یہاں ہے یہ جو اندازیں چھوٹی چھوٹی آیتیں مضمون بہت گہرا لیکن یہ ہے کہ جوش و خروش جیسے کہ ایک بہت ہی پرجوش خطیب جو ہے خطبہ دے رہا ہے اور یہ بھی میں مجھے یاد آگیا ہے تو نوٹ کر آ دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبے کا انداز یہی تھا حضور کے خطبے کی کیفیت کے بارے میں روایتیں ملتی ہیں کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو عَلَى صَوْتُهُ آپ کی آواز بڑی بلند ہو جاتی تھے وَعِمَرَتْ اَعْنَاهُ آپ کی دونوں آنکھیں سرخ ہو جاتی تھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے کسی فوج کا کمانڈر جو ہے وہ اپنی فوج کو ابھار رہا ہے جنگ کے لیے جوش دلہ رہا ہے یہ انداز ہوتا تھا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا تو وہ انداز جو ہے بہت نمائیہ ہے ابتدائی صورتوں میں اور اس کے بھی ایک بڑی نمائندہ صورت جو ہے وہ صورت قیامہ ہے بعد میں آپ دیکھتے ہیں لمبی لمبی آئیتیں اب وہ اس کے اندر وہ جوش فر خروش نہیں ہوگا بڑی روانی ہوگی سلاست کے ساتھ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے ہاں انگریزی میں دو لفظ آپ استعمال کرتے ہیں اوریشن یا اوریٹری اور ایک ہے لیکچر لیکچر میں دھیمہ انداز ہوتا ہے بات بڑے دھیمے انداز میں سہج انداز میں آگے بڑھتی ہے جبکہ اوریشن اوریٹری جو ہے اس میں چوش اور اس کے اندر جو ہے وہ خطابت کا انداز بالکل یہ صورت ہو جاتی ہے جو ابتدائی مکی صورتیں ہیں اس میں وہ اوریشن کا نمائن ہے رنگ اور اس کے بعد جیسے کہ ایک لیکچر ہو ایک تقریر ہو ان دونوں کے لیکن یہ کہ ختمے کا انداز یا لیکچر کا انداز بہرحال مشترک نہیں ہے ایک بات میں آج آپ سے اور بھی ارز کر دوں سٹائی کے حوالے سے یہ تو یقین کے ساتھ ہمیں معلومت کے قرآن شائری نہیں ہے بار بار اس کی نفی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا مَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرَ وَمَا يَنْبَغِيْنَا ہم نے انہیں شیر نہیں سکھایا اور نہ ہی وہ ان کے لئے ان کے شایان شان ہے وَشُعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَابُونَ شعراء کی تو عام کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تو کبھی اس وادی میں کبھی اس وادی میں زمین اور آسمان کے قلابیں ملانے والے مبالغہ آرائی کرنے والے اور اکثر لوگ جو ہیں ان کے پیروکار اور ان کے جو پاس بیٹھنے والے ہوتے ہیں ان کے صحبت والے ان میں آپ دیکھیں گے قول و عمل کا تضاد ملے گا خود شائروں کے در ملے گا تو اس اعتبار سے حضور کے شائر ہونے کی نفی بلکہ آپ کے علمے ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ اچھا شعر پسند آتا تھا لیکن آپ کو شعر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے طبعی مناسبت بھی آتا نہیں فرمائی تھی آپ شعر اکثر پڑھتے تھے تو غلطی ہو جاتی تھی وہ ردم کہیں ٹوٹ جاتا تھا کہیں سکتا ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک شعر پڑھا حضرت عبو بکر کے سامنے تو حضرت عبو بکر مسکرہ دیئے اور انہوں نے ارز کیا اشہدو انہ کل رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کی رسول ہیں اللہ نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ ما علمناہو شعر ہم نے انہیں شعر سکھایا ہی نہیں ہے اسی لئے آپ نے جو شعر پڑھا ہے تو اس میں سکتا ہو گیا اس میں غلطی ہو گئی ہے تو گویا کہ اس بڑے لطیف انداز میں بہت خوبصورت انداز میں بات کی تو اسی طریقے سے یہ جان لیجے کہ شاعری یا شعر سے اس قرآن کو کوئی مناسبت نہیں البتہ جدید دور میں جو ایک خاص جو اس چیز کا ایجاد زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے کہ ایک اسلوب ایجاد کیا گیا بلینک ورس آزاد نظم جس میں وہ وزن کا معاملہ نہیں ہوتا ایک ردم سا تو ہوتا ہے لیکن یہ کہ وہ وزن اور اس کے حوالے سے وہ ساری جو ٹیکنیکل بحثیں ہوا کرتی تھیں بہروں کی اور وہ سب کچھ نہیں لیکن یہ کہ اس کے اندر کہیں کہیں قوافی جو ہیں وہ ملتے ہیں اور ایک ردم جو ہے وہ ملتا ہے لیکن وہ شاعری نہیں ہے اسے آج کل کہا جاتا ہے آزاد نظم تو کہیں کہیں یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کا سٹائل اسی طرح قوافی تو آتے ہیں اب یہ بھی اس میں آپ دیکھیں گے کس طرح چار پانچ آئیتیں ایک قافیہ کے ساتھ آ رہی ہیں پھر چار پانچ آئیتیں ایک قافیہ کے ساتھ آ رہی ہیں پھر ایک ریدم بھی ان کے اندر ہے اور اس ریدم کے حوالے سے اگر آج ہم وہاں تک پہنچ گئے تو میں اس کے بارے میں اس کے حوالے سے ایک بات بھی ارز کروں گا مثال بھی ارز کروں گا کہ ریدم ہے قوافی ہے یہ دونوں چیزیں قرآن مجید میں موجود ہیں اور انہی کے حوالے سے پھر وہ میوزک بنتا ہے دیوائن میوزک ملکوتی غناء اور یہ گھبرائیں نا آپ کی یہ لذب استعمال کرتا ہے حضور نے یہ لذب استعمال کیا ہے اگر اللہ نے تمہیں اچھی آواز دیئے تو قرآن کو مزین کرو اپنی ان آوازوں سے اسی طریقے سے کہ جو شخص قرآن مجید کوئے خوشلحانی کے ساتھ نہیں پڑھتا یعنی اس کو اللہ نے صلاحیت دی ہو اور پھر نہ پڑھے فلیسہ منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے اس لیے کہ انسان کے اندر جو فطری تقاضی اللہ نے رکھے ہیں اگرچہ سب میں وہ برابر نہیں ہوتے لیکن یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ حسن سوت حسن سمات کا بھی ذوق مختلف لوگوں کے اندر مختلف درجے میں ہے اب بجائے اس کے کہ آپ مضامیر کے ذریعے سے اور دوسری موسیقی کے ذریعے سے اس کو پورا کریں جو بھی حسن سمات اور حسن سوت کا اگر آپ کے اندر ذوق ہے تو قرآن مجید کی ان داکرات کے ذریعے سے اس کو پورا کیجئے اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے مصری قرآن کا انہوں نے جس طرح قرآن مجید کے اس دیوائن انٹرنزک دیوائن میوزک کو جس طرح برنگ آوٹ کیا ہے جس طرح واضح کیا ہے یہ ان کا کمال ہے یہ ان کا خاص حصہ ہے اور یسے کہ آج پوری دنیا کے اندر جو ہے اس کا اگرچہ چرچہ ہو گیا ہے لیکن کچھ عرصے پہلے تک یہ صرف قرآن مصر یا چونکہ کافی گہرا رابطہ تھا انڈوڈیشیا اور ملائشیا کے لوگوں کا تو عالم عرب کے ساتھ تو وہاں ایسے قاری ہوتے تھے ہمارے ہاں وہ قرآن نہیں تھی ہمارے ہاں جو یہ پانی پتی قرآن کا سلسلہ تھا وہ مخارج سہی وہ سب تجوید کے اصول سہی لیکن وہ انٹرنزک میوزک جو ہے وہ اس کے ذریعے سے واضح نہیں ہوتا تھا بہرحال یہ چیز نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کا سٹائل بیسیکلی خطبے کا ہے کہا جا سکتا ہے قرآن مجید اسے کلیکشن آف ڈیوائن اوریشنز یہ خطباتِ الٰہیہ کا ایک مجموعہ ہے اور اس میں کہیں کہیں جو جدید ایک آزاد نظم یا بلینک ورس کا سٹائل ہے وہ بھی نمائیہ ہے جس کے ذریعے سے کہ اس میں ایک غنا ہے بلکہ وہ حدیث بھی اب مجھے یاد آگئی کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بڑی ہی ان کی آواز کی تحسین فرمائی تھی ایک رات حضور کہیں اس راستے سے جا رہے تھے ان کے گھر کے قریب سے گزر ہوا اور وہ اپنی رات کی نماز میں تحجد میں یا قیام اللیل میں حضرت ابو موسیٰ عشری بڑے کیف کے عالم میں قرآن مجید پڑھ رہے تھے تو حضور کافی دیر تک وہاں کھڑے رہے اور سنتے رہے پھر فجر میں جب ملاقات ہوئی تو آپ نے مسکرا کر تحسین آمید انداز میں کہا یا ابا موسیٰ اِنَّكَ قَدْ اُوْتِ تَمِزْمَارً مِنْ مَزَامِرِ آلِ دَاوُود اے ابو موسیٰ عشری آپ کو تو اللہ تعالی نے آلِ داوود کے سازوں میں سے ایک ساز عطا فرما گیا ہے جیسے حضرت داوود علیہ السلام کا لہنِ داوودی مشہور ہے جب وہ مناجات کرتے تھے اور حمد کے ترانے جو ہیں وہ علاپتے تھے رات کے پچھلے پہر قرآنِ مجید کی گواہی ہے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے اور پہاڑ وجد میں آ جاتے تھے تو اسی طریقے سے حضور نے تحسین فرمائی کہ جس طرح آلِ داوود کو اللہ تعالی نے وہ ایک فطری ساز جو ان کے گلے میں تھا اللہ تعالی نے اسی طرح کا ایک ساز تمہیں بھی عطا کر دیا تو یہ جو چند پہلو ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائی آئے ہیں اب آئیے ہم اس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کیونکہ پچھلے درس میں بھی سورہ مدسر کے آخری حصے میں جب آیا تھا تو میں نے یہ جو لا آتا ہے قرآن مجید میں قسموں سے پہلے اس کے بارے میں کچھ باتیں مشلی مرتبہ عافظ کرنی تھی آج ذرا مزید تفصیل سے اس کو سمجھ لیجئے لَا اُقْسِمُ ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ متصل ہے ملا ہوا ہے لَا اُقْسِمُ کے معنی کیا ہے میں قسم نہیں کھاتا اُقْسِمُوں میں قسم کھاتا ہوں لا اُقْسِمُوں میں قسم نہیں کھاتا اگر یہ اس کو متصل مانا جائے گا تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا اس معنی میں پھر مراد کیا لیا گیا ہے اگر یہ بات یہ رائے ہو کہ جس چیز پر قسم میں کھا رہا ہوں وہ اتنی اظہر من الشمس ہے کہ مجھے قسم کھانے کی احتیاج ہی نہیں میں قسم نہیں کھاتا قسم تو کسی ایسی بات پر کھائی جاتی ہے کہ جو واضح نہ ہو جس میں کوئی بھام ہو جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہو لا اُقْسِم میں قسم نہیں کھاتا یہ مفہوم لیا ہے بعض ادرات نے جو لا کو یہاں سمجھتے ہیں کہ زائد بھی نہیں ہے اور منفصل بھی نہیں ہے متصل ہے یہ رائے خاصی کمزور ہیں ایک رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ زائد ہے لا بس آ گیا ہے اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا بعض ادرات اس کو بہت ہی سختی کے ساتھ رت کرتے ہیں قرآن مجید میں کہیں کہیں لکھنے کے انداز میں تو کوئی حرف زائد آ گیا ہے وہ کتابت میں آیا ہے اس کے آگے گول سا دائرہ اس کے اوپر لگا دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا یہ کتابت کا معاملہ ہے وہ در حقیقت اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ لا زائدہ ہے یا یہ حرف زائد آ گیا ہے قرآن مجید میں لیکن یہ کہ بارحال ایک رائے یہ بھی ہے اور اکثر لوگ جو ہیں بس یہ کہہ کے گدر جاتے ہیں یہ زائد ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا لا اقسمو مساوی ہے اقسمو کے کہ میں قسم کھاتا ہوں ایک اور رائے بھی ہے کہ یہ لا پورا زائد نہیں ہے اس میں صرف جو علف ہے لا میں وہ زائد ہے لام کے اوپر زبر یہ در حقیقت لا اقسمو ہے اور لام جب آتا ہے زبر کے ساتھ یہ حرف تاقید ہے میں تاقید کے ساتھ قسم کھاتا ہوں تاقیدن قسم کھاتا ہوں ایک یہ رائے تیسری رائے جسے بڑی قوت کے ساتھ اور بڑے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے مولانا فراہی نے رحمہ اللہ وہ یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انگریزی میں تو ہے کہ ایک قومہ لگا دیں گے آپ نے I swear by the day of judgment اب نے کے بعد ایک قومہ آگیا معلومہ یہ لگا ہے لیکن عربی میں قومیں نہیں ہیں قومیں نہیں ہیں فل سٹاپ نہیں ہیں عربی زبان میں پنکچویشن نہیں ہیں لیکن یہ کہ پڑھنے میں ایک سکتہ دیا جا سکتا ہے لا اقسمو بہادر بلد نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اس معنی میں اسلوب کیا ہوگا کہ جب کوئی شخص اپنے مخاطب کی بات کی انتہائی شدت کے ساتھ نفی کرنا چاہتا ہے تو ایک تو انداز یہ ہوتا ہے قسم کھا کر نفی کی جائے مجھے خدا کی قسم ہے تمہاری یہ بات غلط ہے ایک یہ ہے کہ انتہائی شدت جب ہوتی ہے تعقید کی اور اس کے اندر اجلت بھی ہوتی ہے کہ پہلے میں اس کی نفی کر دوں تو پہلے ہی کہتا ہے نہیں میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی یہ جو نہیں پہلے ہے یہ ایک علیدہ سا نہیں ہے کہ تمہارے خیالات غلط تمہارے اعتراضات پادر ہوا تمہاری کوئی دلیل وزدی نہیں ہے تمہاری کوئی بات جو ہے قابل توجہ نہیں ہے لا اقسمو بیوم القیام ہرگز نہیں تمہارے خیالات غلط ہیں تمہارے اعتراضات جو ہیں جو تم قیامت پر کرتے ہو وہ پادر ہوا ہیں ان کے کوئی حیثیت نہیں ان میں کوئی وزن نہیں لا اقسمو بیوم القیام نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دل کی دوسری بات اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ قیامت سے مراد کیا ہے ہم جب اس لفظ کو عام طور پر بولتے ہیں تو قیامت سے کئی چیزیں جو ہیں اس میں اور اس میں بڑے بڑا بڑا فصل ہوگا زمانی اعتبار سے وہ بڑے مختلف اور علیدہ علیدہ واقعات ہیں ان سب کو ہم جمع کر لیتے ہیں اصل میں ایک ہے لفظ الساعة والساعة تو ادھا و امر وہ جو قیامت کی گھڑی ہے معین گھڑی وہ بڑی کڑوی ہے بڑی دہشت انگیس ہے یا جیسے سورہ حج شروع ہوتی ہے یا یوہن ناسو تقو ربکم انہ زلزلت الساعة تشایع عظیم تو در حقیقت یہ جو پورا ایمان بالقیامہ یا ایمان بالآخرہ ہے اس کے اجزاء ہیں وہ اجزاء کیا ہیں ایک گھڑی ہے اس ساعة اسی کو یہ تمام الفار اس کے لیے جس سے کہ اس میں بڑا درہم برہم ہو جائے گا یہ نظام ٹوٹ فوٹ ہوگی کرے ٹکرائیں گے یہ پورا نظام جو ہے یہ تباہ ہوگا ہر ذی حیات پر موت تاری ہوگی اللہ من شاہ اللہ سوائے اس کے جسے اللہ چاہے تو یہ جو ایک زلزلہ آئے گا اور جو ایک درہم برہم نظام ہوگا یہ ہے اس ساعة بلکہ اس کے ساتھ آتا ہے جیسے کہ سورہ زمر میں ہے دو مرتبہ جو ہے سُمَّنُفِقَ فِيْهِ اُخْرَا پہلی مرتبہ نفقہ سور ہوگا تو پھر یہ اس طرح کا حلقہ ہوگا پھر دوسری مرتبہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں نفقہ ساق سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے پھر نمالوم کتنا عرصہ ہوگا اس میں کتنا وقفہ ہوگا پھر ہے وہ تیسرا نفقہ نفقہ سالسہ فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ پھر سب کے سب کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے اپنے پروردگار کی طرف وہ قیام قیامت تو گویا کہ پہلے وہ اس ساہ اس کے بعد کتنے عرصے کے بعد پھر یہ باسِ بادل موت باسِ بادل موت سے قیامت تو در حقیقت یوم القیامت جو ہے وہ یوں سمجھئے کہ اس پورے سلسلے کا جو وہ آخری قڑی جو ہے اس کی وہ یوم القیامہ ہے یوم القیامہ کھڑے ہونے کا دن یوم یقوم الناس لرب العالمین جس دن کے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے پروردگار کے حضور میں فَإِذَاهُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے دیکھتے ہوئے وہ ہے یوم القیامہ اور وہی ہے در حقیقت جیسا کہ میں نے ابتداء میں تمہید میں ارز کیا وہ ہے نتیجے کے اعلان کا دن باقی یہ وہ اصاع جو ہے جو حلچل ہوگی القارعہ الحاقہ وہ اپنی جگہ پر ہے باعث بعد الموت کا پھر مرحلہ جب آئے گا اور پھر جب لوگ جمع کیے جائیں گے بیدانی حشر میں اور کھڑے ہوں گے اپنے رب کے حضور میں جیسے عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں وہ ہے در حقیقت یوم القیامہ اب تیسری بات اس میں سمجھئے اس میں دلیل کونسی ہے اس لیے کہ مخاطب کون ہیں جو قیامت کے منکر ہیں منکر ہیں جو باعث بعد الموت کا انکار کر رہے ہیں وہ جو میں نے مختلف شیڈز بتایا تھے انکار قیامت یا انکار آخرت کے ان میں وہ جو سب سے اوپر ہیں جو آخرت کا انکار کرتے ہیں جو کہتے ہیں باعث بعد الموت کیسے ہو جائے گا کیسے جبکہ ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی کیسے ممکن ہے وہ ہیں لوگ کے جو مخاطب ہیں اب ان کے لیے تو قیامت کے لیے کوئی دلیل چاہیے محس قسم کھا دینے سے تو بات پوری نہیں ہوتی یہ ایک اعتراض ہے کہ جو منطقی طور پر وارد ہوتا ہے تو اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک دلیل ہوتی ہے منطقی اور عقلی دلیل وہ آئے گی اگلی آیت میں ایک دوسری دلیل ہوتی ہے خطابی دلیل ازعانی دلیل اس خطابی دلیل میں اور ازعانی دلیل میں عقل اور منطق سے بحث نہیں ہوتی ہے اس میں جو وزن ہوتا ہے وہ متکلم کی اپنی شخصیت کا وزن ہوتا ہے کون قسم کھا رہا ہے در حقیقت سارا جو وزن اس میں پڑے گا وہ اس کی شخصیت کا اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص قرآن مجید کو اللہ کا کلام مانتا ہے وہ جب اس کو پڑھے گا تو لرز اٹھے گا اس کے سامنے یہ بات آئے گی اللہ قسم کھا رہا ہے وہ ایک ایسی اتل حقیقت ہے ایسا شدنی عمر ہے اتنی وہ قطعی ہے اور حتمی ہے اور یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہا ہے تو لرزہ تاری ہوگا کپ کپ ہی تاری ہوگی آدمی چونک جائے گا اور برسبیل تنزل یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو شخص اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ بھی یہ تو کہے گا کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اب ظاہر بات ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دلیل ہے کون قسم کھا رہا ہے کون کہہ رہا ہے تو پورا وزن جو ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ گویا کہ اس کی پشت پر ہے اسی کی نمائی ترین مثال جو ہے سورہ تغابن میں ہے یہ خیال لاحق ہو گیا ہے مغالطہ لاحق ہو گیا ہے زعم ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے مرنے کے بعد اے نبی کہہ دیجئے کیوں نہیں مجھے اپنے پروردگار کی قسم میں تم لازمًا اٹھائے جاؤ گے اب ایک اعتراض تو ہو سکتا ہے سب اس میں دلیل کونسی ہوئی دلیل تو کوئی نہیں آپ نے پہلے ایک بات سادہ انداز میں کہی اب آپ نے قسم کھا کر کے دی تو اس میں دلیل کونسی ہے تو اس بات کو نوٹ کر لیجی اچھی طرح تجزیہ کر کے اس میں کوئی منطقی دلیل نہیں کوئی عقلی دلیل نہیں یہ خطابی دلیل کہلاتی ہے اور خطابی دلیل میں اصل وزن جو ہے وہ در حقیقت شخصیت کا ہے کہ کون یہ بات کہہ رہا ہے اور کس درجہ اضعان اور یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کبھی ایک شخص کسی قول کا قائل ہے لیکن اسے خود اتنا کہہ رہا یقین نہیں ہوتا وہ بات کہتا ہے ستھی انداز میں کہتا ہے سننے والا بھی محسوس کر لیتا ہے کہ اس ہمسلف شیکی اس کے اندر وہ یقین والی بات خود نہیں ہے لیکن جب ایک قائل جو ہے اس کا پورا انداز اس کا لہجہ اس کا اسلوب وہ گویا کہ یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اسے صد فیصد یقین ہے اس کی حقانیت کا تو اب اس کی پوری شخصیت اس پلڑے میں آتی ہے اس کے وزن کی حیثیت سے یہ ہے در حقیقت خطابی دلیل قُل بَلَا وَرَبِّي لَتُمْ عَسُنَّا سُمْ مَلَا تُنَبَّوْنَا بِمَا عَمِلْتُمْ دیکھئے یہی حضور نے اسلوب اختیار کیا تھا اس خطبے میں جو میں نے نقل کیا ہے نحج البلاغہ سے جو چھوٹا سا کتاب چاہے میرا دعوتِ اللہ اس میں میں نے وہ خطبہ نقل کیا ہے اور میرا گمان یہ ہے اگرچہ نحج البلاغہ میں اس کی سراحق نہیں ہے لیکن میں کافی وہ سوق کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خطبہ حضور کا وہ ہے جو آپ نے بالکل شروع میں جبکہ آپ کو حکم دیا گیا کہ وَانْذِرَا شِرَتَكَ الْاقْرَبِينَ تو جو دو مرتبہ دعوتِ تام کا احتمام ہوا اور بنو حاشم کو جمع کیا حضور نے پہلی مرتبہ تو یہ ہے کہ جب آپ کچھ تقریر کرنے کے لیے خطاب کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے شور مچا دیا ہوتنگ کی ہنگامہ کی آر چلے گئے بات سنی نہیں کچھ دن کا بیچ دے کر پھر دوبارہ وہی کیا آپ نے تو اس مرتبہ کچھ ہونے حیاء آئی شرم آئی کہ دو مرتبہ کھانا کھا لیا ہے تو بات تو سن لو میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو خطبہ آپ نے دیا ہے وہ ہے جاہت مختصر ایک ایک حرف جو ہے عابِ ذر سے لکھے جانے کے قابل خطابت کا یوں سمجھئے کہ آلہ ترین مرقعہ ہے میراج ہے خطابت کی اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی شخصیت کو نمائع کیا ہے دیکھو کبھی کسی قافلے کے رہنما نے اپنے قافلے والوں کو دھوکا نہیں دیا رائد کہتے تھے اصل میں عرب میں آپ کو معلوم ہے کہ سفر بڑا پرخطر سفر ہوتا تھا ذرا سا راستے سے بھٹک جائیں تو سہرا لکو دک نہ کچھ پینے کے لیے نہ کھانے کے لیے حلاکت تو جو شخص اگلی منزل کا فیصلہ کرتا تھا کہ اب اگلا پڑاؤ کہاں ہے کتنے میل پر ہے پچاس میل پر ہے تیس میل پر ہے کتنا ہمارے پاس پانی ہونا چاہیے اس اگلی منزل کا تعیل کرنے والا رائد ہوتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ وہ سب سے معتمد ترین انسان ہوتا تھا اس قافلے کا وہ دھوکہ دے تو سب کے سب ہلاکی ہلاکی کسی کے مچنے کا کوئی مکانی نہیں تو وہ پوری تاریخ ان کا اور پورا تمدن اور اس کا پورا پسمندر جو اس ایک نظم میں ہے جو آپ نے استعمال کیا کسی رائد نے آج تک اپنے قافلے والوں کو دھوکہ نہیں دیا اب اس پر آپ نے بلڈ کیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہے وہ خطابت کا انداز خدا کی قسم اگر میں تمام انسانوں سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے کبھی جھوٹ نہ بولتا اب یہ بھی دیکھئے ایک جو کہیے کہ بالفرض والی بات ہے سب سامنے وہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ اصادقِ علمین نے جھوٹ بولا ہی نہیں لیکن اس پر بلڈ کر رہے ہیں اگر میں پوری دنیا سے جھوٹ بول بھی دیتا بالفرض محال تب بھی تم سے تو کبھی جھوٹ نہ بولتا اور اگر تمام دنیا کو میں دھوکہ دے سکتا بالفرض محال تب بھی تمہیں تو کبھی دھوکہ نہ دیتا پھر یہاں سے بلڈ کیا باپ نے اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اس کا فرستادہ ہوں پیغامبر ہوں بھیجا ہوا ہوں رسول ہوں تمہاری طرف بالخصوص اور پوری نوع انسانی کی طرف بالعموم گویا کہ ایک جملے میں ایمان باللہ بھی آگیا واللہ اللذی لا الہ الا ہو اور ایمان بالرسالت بھی آگیا اب سارا معاملہ قیامت کا ہے اور یہاں بھی دیکھئے کیسے ایک ایسی بات سے بات شروع کی گئی ہے جس کا کوئی رد ہے ہی نہیں خدا کی قسم تم سب مرو گے جیسے کہ روزانہ رات کو سو جاتے ہیں موت وارد ہو کر رہی پھر تمہیں اٹھا لیا جائے گا لازمان جیسے کہ روزانہ بیدار ہو جاتے ہو صبح کو پھر تمہارا حساب لیا جائے گا جو کچھ کہ تم اس وقت کر رہے ہو پھر بدلہ مل کر رہے گا تمہیں بھلائی کا بھلائی کا برائی کا برائی اور وہ یا پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا پھر آگ ہے دوزخ ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ ہے وہ خطبہ اس میں وہی ازانی دلیل اپنی شخصیت کا وزن جو ہے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دعوے کی پشت پر رکھا ہے یہی بات حضور کی اس میں بھی آتی ہے کہ جب حکم آیا ہے فَسْدَعْ بِمَا تُعْمَرْ لیکن کبھی تو وہ باقاعدہ ایک پہاڑی تھی اس پر کھڑے ہو کر آپ نے نعرہ لگایا جیسا کہ اس ماحول میں ایک روائز تھا وَا صَبَحَا ہائے وہ صبح جو آنے والی اب آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں جب جمع ہو گئے اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے اور وہ تم پر حملہ کیا چاہتا ہے مانو گے بلکل مانیں گے کیوں؟ ایک تو آپ سے کبھی جھوٹ کا تجربہ ہوا ہی نہیں دوسرے آپ بلندی پر ہیں آپ پہاڑ کے دونوں طرف دیکھ رہے ہیں اب یہ وہ مقام ہے مقام رسالت رسول کے نگاہوں کے سامنے جیسے دنیا ہے ویسے ہی آخرت بھی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے پلندر ہرچے گویت دیدہ گویت لہذا وہ اس مقام بلند پر ہیں تو کیسے نفی کریں گے اس کے بعد آپ نے اپنی بات فرمائی تو بہرحال یہ جونٹ کر لیجئے کہ لا اقسم بیوم القیامہ اس میں جو اصل دلیل ہے وہ دلیل خطابی ہے اور اس میں وزن جو ہے وہ متکلم کی ہستی کا وزن ہے ہمارے لیے اللہ کا کلام ہے یہ اس لیے دل کو لرز اٹھنا چاہیے کہ اتنی بڑی حقیقت اتنی اٹل حقیقت اتنا شدنی امر اتنی قطعی حقیقت کہ اس پر اللہ نے قسم کھائی ہے اور عام آدمی بھی بہت سنجیدہ ہو جائے گا جبکہ وہ یہاں پہنچے گا اگر وہ اسے حضور کا کلام سمجھ رہا ہے ابھی وہ ایمان نہیں لیا ہے اس کی پشت پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ ہے اصل وزن اس کا ہے دلیل وہ ہے اور نہیں میں قسم کھاکا ہوں نفس ملامتگر کی اس پر بھی اب ذرا غور کرنا ہوگا اس نفس کے بارے میں بہت سی باتیں بہت مرتبہ بیان ہو چکی ہیں لیکن اب ظاہر بات ہے کہ کم سے کم اجمال انہیں دہرانا پڑے گا لفظ نفس جو ہے وہ مختلف معنی میں استعمال ہوا خود قرآن مجید میں کہیں تو یہ ہماری جو ہماری جو شخصیت ہے ہماری جو ہستی ہے ہمارا جو وجود ہے اس کا جو حیوانی الیمنٹ ہے صرف اس کی تعبیر کے لئے لفظ نفس آتا ہے چنانچہ ہمارے ہاں اہل تصوف میں اگرچہ لطائف ستہ مشہور ہیں لیکن یہاں تک میری رسائی ہو سکی ہے میں اپنی کوتاہی علم اور کوتاہی نظر کا اعتراف کرتے ہوئے ارز کر رہا ہوں مجھے بقیہ جو تین اور لطائف ہیں ان کے لئے قرآن و سنت کے اندر کوئی بنیاد نہیں ملی بلکہ پچھلے دنوں ایک مضمون جب میری نظر سے گزرا ایک ہندو نے خیدر آباد دکن کے ہیں وہ انہوں نے مضمون لکھا تھا اور انہوں نے یہ کہا کہ در حقیقت یہ ویدوں کی تعلیمات ہیں کہ چھے انسانی وجود میں چھے مراکز نور ہیں نور کے چھے اور وہ اس کے مختلف چھے جو مقامات ہیں اگر ان کا براقبہ کیا جائے اور ان کے اوپر اگر ریاضت کی جائے تپسیہ کی جائے تو اس طرح کے نور نظر آتے ہیں ان کے رنگ ہوتے ہیں اور یہی اہل تصوف کے ہاں بھی ہے کہ فلا لطیفہ نفس کا رنگ ایسا ہے اور فلا لطیفہ قلب کا ایسا ہے ان چیزوں کا کوئی ذکر نہ قرآن میں نہ حدیث میں لیکن یہ کہ وہاں موجود ہے تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید واللہ علم عرض کر رہا ہوں یہ کہتے ہوئے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ شاید یہ چیز ہمارے ہاں جہاں تک لطائف ستہ کی حد تک تعلقیں وہی سے آئی ہے البتہ لطائفہ سلاسہ جو ہے وہ قرآن مجید میں اظہر من الشم سے نفس قلب اور روح یہ الفاظ قرآن مجید کے بار بار آتے ہیں بار بار آتے ہیں دورا دورا کر آتے ہیں کہ یہ ہے در حقیقت تین لطائفہ ہمارے وجود کے یہ تین لیول ہیں نفس یعنی ہمارا اینیمل بینگ جس میں اینیمل انسٹنکٹس ہیں جبلتیں پیٹ کھانے کو مانگتا ہے گڑے اور گھوڑے کا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا ہے ہمارا پیٹ بھی کھانے کو مانگتا گڑے اور گھوڑے کے اندر بھی شہوت ہے جنسی جذبہ ہے بقائے نسل کا سلسلہ ہے ہمارے اندر بھی ہے ہر جانور کو ہر حیوان کو کوئی گھنسلہ چاہیے کوئی بھٹ چاہیے کچھ نہ کچھ سر چھپانے کے جگہ چاہیے انسان کو بھی چاہیے تو بہت سیکھیاس تمام حیوانی جبلتیں ہمارے اندر موجود ہیں اور کچھ حیوانات ایسے ہیں جن میں مل جل کر رہنے کی عادتیں ہرڈ انسٹنکٹ کلاتا ہے وہ وہ ہمارے اندر بھی ہے انسان متمدن حیوان ہے دی ارش ٹو ڈومینیٹ یہ بھی حیوانات میں نظر آئے گی وہ انسانوں کے اندر بھی ہے تفوق دوسروں کے اوپر ایک تو اس کے لئے لفظ نفس آتا ہے بمقابلہ قلب اور بمقابلہ روح روح بلند ترین ہمارے ایکزسٹنس کا ہائیسٹ نیبل روح ہے قلب کیا ہے روح کا مسکن ہے اور قلب ایک درمیانی شئے ہے کہ اگر اس قلب کے اوپر نفس کا غلبہ ہو جائے نفس امارہ کا تو اس کا اب چونکہ پورا وجود قلب کے تابع ہے قلب کے اوپر اگر ہیوانیت کا غلبہ ہو جائے تو انسان ہیوانے محض بن کر رہ جاتا ہے لیکن اگر قلب کے اوپر غلبہ روح کا ہو اور ہیوانیت کو دبا لیا جائے اب یہ ہے انسان کا وہ اصل مقام جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا اور قلب کا لفظ دیکھئے بہت ایمانی خیز ہے اس کا بادنہ ہی وہ ہے بدلنے کا اکثر لوگوں کا حال یہ ہے ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں اور کافی تعداد میں ہیں کہ جن پر فیصلہ کن طور پر ان کی حیوانیت یا بہیمیت غالب آ چکی ہے انہیں کسی خیر کسی نیکی کسی بھلائی کا کوئی جذبہ اپنے اندر کبھی اُبھرتا ہوا محسوس ہوتا ہی نہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں دوسری انتہا پر جنہیں اتنا تمکن حاصل ہو چکا ہے ان کی روح کا غلبہ ان کے اس حیوانی وجود کے اوپر قلب کے اوپر روح کے انوار جو ہے اس طریقے سے چھائے ہوئے ہیں کہ وہ حیوانیت اور بہیمیت وہ ہوتے ہوئے بھی معدوم کے درجے میں ہیں یہی ہے در حقیقت فینامینا اپنے کلائمیکس پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کہ آپ کی روحِ انور کے انوار پورے وجود پر اس درجے بستولی ہیں کہ گویا کہ آپ کا نفس اور آپ کی بشریعت جو ہے جس کو حضور نے اس طرح تعبیر فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور جب کسی نے پوچھ لیا حضور آپ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی اتنا غلبہ ہے اس روح کا اس کے انوار جو ہیں پورے طور پر غالب ہیں پورے وجود پر اب ان دو انتہاؤں پر رکھئے ایسے لوگ تو ہوں گے کم اکثر و بیشتر لوگ دنیا میں ایسے ہوتے جو ڈامانڈول ہوتے کبھی دل کے اوپر حیوانیت کا غلبہ شہوت کا غلبہ آ گیا تو وہ حیوان بن جائیں گے کبھی وہی قلب ہے انٹینہ ہے ادھر کر دیا ادھر کر دیا قلب جو ہے بدلتا رہتا ہے اس کو کسی کلچین نہیں ہے قلب کا بادر یہ ہے انقلاب کہتے ہیں بدل جانے کو اور یہ قلب جو ہے اسے کسی کلچین نہیں ہے ہمارے جسم کا ہر عضو جو ہے وہ آرام کر سکتا ہے سوائے قلب کے قلب کے آرام کا مطلب بہت ہے دماغ بھی آرام کرتا ہے تمام اجزاء جو ہیں انسان کے آزا آرام کرتے ہیں سوائے قلب کے قلب تو آرام نہیں کر سکتا اور اس کی ہر وقت کیفیت بدلتی ہے کبھی یہ سکڑ رہا ہے کبھی یہ پھیل رہا ہے اور یہی قلب ہے کہ جو در حقیقت کبھی یوں سمجھئے اس کا روح ہو گیا ہے نفس نے کھینچ لیا ہے اسے اپنی طرف تو نفس گویا کہ بحثیت مجموعی طور پر جگ بگا اٹھا ہے روح کے انوار سے تو اب پورے وجود کے اوپر اس روحانیت جو ہے اس کا قلبہ ہو گیا اس اعتبار سے تین کیفیات ہوں گی انسان کی اور اس مجموعی کیفیت کو تین حالتیں ہوں گی ان کو بھی نفس سے تعبید کیا گیا نفس امارہ نفس لوامہ یہ درمیان نہیں ہے کوئی غلطی ہو گئی تو اندر سے خلش ہوئی ہے تم نے کیا کیا یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا چاہے ابھی کسی نے نہیں دیکھا ایک تو یہ ہے کہ انسان جو ہے کوئی اور دیکھ لے اس کا ایک خوف ہوتا ہے میری فلانی حرکت جو ہے فلان شخص نے دیکھ لی لیکن آپ نے کو غلط کام کیا ابھی کسی نے نہیں دیکھا لیکن اندر سے ملامت ہو رہی ہے تم نے کیا کیا تمہیں نہیں کرنا چاہیئے تھا یہ در حقیقت وہ نفس اللوامہ کی کیفیت ہے کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے اتنا کنٹرول تو نہیں ہے کہ پورے وجود کے اوپر روحانیت جو ہے وہ فیصلہ کن طور پر بستولی ہو گئی ہو لیکن یہ ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اتنی زندگی اور اتنی حرارت جو ہے موجود ہے اتنی حیات ہے اس میں کہ ملامت کرے گا کہ تم نے غلط کی نہیں کرنا چاہیئے ایک پچتاوا ہوتا ہے اور ایک کیفیت پھر وہ نفس اللوامہ یا یتہن نفس المطمئنہ نفس مطمئنہ جب وہ روح کی نورانیت کا غلبہ ہو جائے قلب پر اور پھر کیفیت وہ ہے جو حضور نے فرمایا لوگو آگاہ ہو جاؤ جس میں انسانی میں ایک لوٹھڑا ایسا ہے کہ اگر وہ صحیح ہو جائے تو پورا وجود صحیح ہو جائے گا اور اس کے اندر فساد ہو تو پورے وجود میں فساد ہوگا آگاہ ہو جاؤ وہ قلب ہے قلب پر اگر اس نفس کا نفس امارہ کا اس کا غلبہ ہے تو وہ قیفیت ہو جائے گی پورے جسم میں فساد ہوگا پوری شخصیت جو ہے وہ شیطنت کا ایک نمونہ بن جائے گی اور اس کے اوپر فیسد نقل غلبہ روح کا ہو گیا اس کے انوار کا تو یہ انسان جو ہے یہ نفس مطمئنہ یا ایتہن نفس المطمئنہ ترجعی الى ربک راضیتا مرضی فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی تو میں جو ارض کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک تو نفس جو ہے ان تین لیولز میں سے سب سے لور لیول کو ڈینوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے نفس نفس آئے گا ایک نفس آتا ہے بحثیت مجموعی یہ تینوں کے مجموعے کا جو ریزلٹنٹ ہے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے بحثیت مجموعی اب یا وہ نفس نوامہ ہے یا نفس مطمئنہ ہے یا پھر وہ نفس امارہ تم بسو وہ نفس ہے کہ جو برائی کا حکم دیے جائے گا دیے جائے گا دیے جائے گا اور انسان ہاتھ جوڑ کر اس کے پیچھے چلتا رہے گا اس کی ہر خواہش کو پورا کرے گا تو نفس اچھا تیسرے بانی اور بھی ہے قرآن مجید میں جہاں فرشتوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انسانوں کی جب جان نکالیں گے تو ہم تو کسی بات نفس استعمال کرتے ہیں روح قبض کریں گے یہ روح اور نفس کا لفظ چوہے ہی الفاظ ہماری اردو بولچال میں اور تحریر میں تقریر میں یہ گڑمن ہو جاتے ہیں قرآن مجید میں لفظ روح نہیں آتا ہے اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں اب یہ جو جان کا نکالنا ہے اس کے لئے لفظ روح نہیں آیا ہے اگرچہ وہ مجموعہ ہوگا پورا لیکن یہ کہ اس کے لئے لفظ جہاں بھی آیا ہے جان کے لئے اور چونکہ جان در حقیقت وہ ہمارے حیوانی وجود کا لازمی حصہ ہے لہذا اس کے لئے لفظ لائے گیا ہے نفس اخرجو انفسکم نکالو اپنی جانیں تو یہ تین مختلف استعمالات ہیں نفس نفس کے اور یہاں پر اس درمیانی کیفیت کو نفس لفوامہ سے تعبیر کر کے اب اس کی قسم کھائی جا رہی ہے اب سمجھنا ہوگا کہ اس میں جیسا کہ میں نے ارش کیا تھا کہ اس میں منطقی اور عقلی استدلال ہے قرآن مجید کا قیام قیامت پر اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنی پڑے گی بارہا یہ چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایمان باللہ کے لیے یہ کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا ایمان باللہ کے بارے میں قرآن کا موقف یہ ہے کہ وہ انسان کے اندر ہے روح کے اندر ہے روح کے بجائے لفظ ہم بول دیتے ہیں فطرت فطرت اللہ اللہ تی فترن ناس علیہ فطرت میں ہے صرف پردے پڑ گئے ہوتے ہیں وہ آیات آفاقی آیات انفسی آیات قرآنی وہ اس دورمنٹ کانشیسنس جو ہے وہ جو خابیدہ ایک شعور ہے اس کو بیدار کرتا ہے یہ آیات جو ہیں ان کو بیدار کرتی ہیں اور اندر سے وہ شعور اُبر کر انسان کے سطح شعور کی سطح پر آ جاتا ہے یہ ایمان باللہ کا فنومنن ہے اسی لئے ان تمام چیزوں کو آیات کہا گیا نشانیاں کہا گیا جیسے کسی شئے کے نشانی دیکھ کر وہ شئے یاد آ جاتی بھول گئے تھے آپ ظہول ہو گیا تھا یاد نہیں اپنے دوست سے سالہ سال ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی کبھی ذہن بھی منتقل نہیں ہوا اچانک کوئی بات ہوتی ہے یا کوئی شئے نظر آ جاتی ہے آپ کو جس کی کوئی ایسوسییشن آپ کے اس دوست کے ساتھ تھی فوراں دوست یاد آ گیا اس میں نہ آپ کے کوئی کانشنس ایفرٹ ہے نہ کسی نے یاد دلایا ہے صرف نشانی کے بنا پر یاد آیا یاد اس لئے آیا کہ علم تو تھا آپ کو آپ کے علم میں وہ شہد تھی صرف یہ ہے کہ وہ یاد داشت کے زخیرے میں ذرا نیچے چلی گئی تھی اور میں کہا کر کہوں محافظ خانہ ہوتا ہے زلہ کچیریوں میں وہ بڑی فائلوں کے امبار کے امبار لگے ہوتے ہیں تو ہمارے دماغ کے اندر بھی یاد داشت جو ہے بہت بڑا محافظ خانہ ہے اس کے اندر بہت سی یاد داشتیں ہیں لیکن وہ جاتی نہیں جاتی کہیں نہیں دہتی ہے وہاں پر فائل بہت گہری دب گئی تھی لیکن اچانک کسی ایسوسیشن کی وجہ سے اُبر کر اوپر آ گئی ایمان باللہ کا تو صرف یہ مسئلہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَبَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالْنَهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِالْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاعِ مِنْ مَا اِنْفَعْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبِسَّ فِيهَا مِنْ دَابْتِ کُلِّ دَابْتٍ وَتَصْرِیفِ الرِّيَاحِ وَالصَّحَابِ الْمُسَخْرِ بِينَ السَّمَاعِ وَالْأَرْضِ لَا يَاطِلِّ قَوْمِ يَعْقِلُونَ عقل سے کام لینے والے ہوش مند لوگوں کے لیے نشانیاں یہ آیت جو ہے اکیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے سورہ بقرہ کی یہ طویل ہے اسی کا خلاصہ ہے بیسوے رکوع کی پہلی آیت ہے یہ سورہ بقرہ کی اور بیسوے رکوع کی پہلی آیت سورہ آل عمران کی اس میں خلاصہ ہے اِنَّ فِي خَلْقِ سَمَاوَاتِ وَالْنَرْضِ وَقْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ لَا يَاطِلِّ اُلِلْا الْبَامِ البتہ اس سے اگلا جو قدم ہے وہ ہے ایمان بالآخرہ اس کے لیے قرآن مجید نے ایک منطقی دلیل بھی استعمال کی لیکن وہ منطقی دلیل بھی ایک فطرت کی دلیل پر در حقیقت اس کا اضافہ ہے اس کائنات میں اور جب اللہ کو انسان پہچان لیتا ہے ان آیات کے حوالے سے جب ایمان باللہ اسے حاصل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک اہم صفت اس کے سامنے یہ بھی آتی ہے کہ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا ذَا بَاطِلَا یہاں کوئی چیز بے بقصد ہمیں نظر نہیں آ رہی ہر شئے مڑا ہی یو سمجھ یہ مربوط نظام ہے ہر شئے کی حکمت ہے ہر شئے میں غرض و غائط ہے کوئی شئے بغیر کسی حکمت کے بغیر کسی غرض و غائط کے نہیں ہے کیا تم نے سمجھا ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ابھی آئے گا اس سورہ مبارکہ کے اختتام پر یہاں تو کوئی شئے بیکار نہیں ہے گھاس کا تنکہ جو ہے بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا اب یہ چیز ایک منطقی دلیل بنے گی لیکن اس کے لیے بنیاد کیا ہے فطرت کی فطرت کی منیاد یہ ہے کہ نیکی اور بدی کا شعور انسان کے اندر موجود ہے اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کو ڈھٹائی کے ساتھ رد کرنے پر آ جائے تو کوئی منطقی دلیل منوا نہیں سکتی اسے کہ اللہ ہے کوئی منطقی دلیل نہیں اسی طرح کوئی شخص ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہے کوئی نیکی اور بدی کا شعور نہیں ہے میرے اندر میں نہیں مانتا آپ نہیں منوا سکتے لیکن عظیم ترین اکثریت انسانوں کی ایسی ہے جو محسوس کرتے ہیں کہ واقعیتا ہمارے اندر ہے کہ کسی شے کو ہم بھلا سمجھتے ہیں کسی کو برا سمجھتے ہیں کسی کو خیر سمجھتے ہیں کسی کو شر سمجھتے ہیں جھوٹ بولنا برائی ہے سچ بولنا چاہیے ایفائے اہد اچھی بات ہے بادہ خلافی بری بات ہے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک اچھی بات ہے اس کو ستانا عیزہ پہنچانا بری بات ہے کوئی راستہ پوچھے اسے صحیح راستہ بتانا اچھی بات ہے اسے الٹا اور بھٹکا دینا بہت بری بات ہے تو خیر اور شر کا یہ کانسپٹ یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے اب یہاں سے بلڈ اپ ہوگا اگر آپ یہ مان لے کہ خیر اور شر کا یہ فرق فطرت انسانی میں ہے اب مشاہدہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کا نتیجہ اس دنیا میں اکثر اور بیشتر الٹا نکل رہا ہے نیکوکار یہاں پہ دبا ہوگا پسا ہوگا فاقے آ رہے ہوں گے بدکاروں کے لیے عیش ہوں گے گل چھر رہے ہوں گے دب دبا ہوگا دندن آتے پھر رہے ہوں گے یہ صورتحال آپ تیہ کر لیجے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا زندگی عجیرن ہو جائے گی اور تیہ کر لیں کہ جیسا آئے بائی حک اور بائی کروک اپنا مقصد حاصل کرنا ہے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں آپ کے لیے وہ جو حالی نے کہا تھا مگر مومنوں پر کشادہ ہیں راہیں وہ راستے کھتے چلے جاتے ہیں اور اے دیانت برتولانت اس تو رنجے یافتم اے خیانت برتو رحمت اس تو گنجے یافتم اے دیانت تجھ پر لانت ہو کہ تیری وجہ سے تو لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے کوئی دوست بھی آپ کا سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگا آپ کے والدین سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگے آپ کی بیوی سچی بات سن کر خوش نہیں ہوگی تو دیانت جو ہے اس سے تو دنیا میں رنج ملتا ہے اور خیانت سے گنج ملتا ہے خزانہ ملتا ہے اس اعتبار سے معلوم ہوا اگر دنیا میں کوئی شہ بے مقصد نہیں اگر یہ اصول ہے کہ گندم سے گندم اگنی چاہیے جو سے جو گندم از گندم بے رویت جو سے جو تو اس دنیا میں تو ہمیں نظر آ رہا ہے اس حیات دنیا بھی میں کہ الٹی گنگا بھی بہتی ہے اور اگر سیدھی بھی بہے تو وہ اپنے اس عمل کی مناسبت سے نہیں ہوتی اس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ ایک شخص ہے اس نے ایک پوری قوم کے اندر جو ہے ایک دماغ کے اندر ایک ایسا نشہ بھر دیا ہے کہ ہمیں ہی حق حاصل ہے حکومت کرنے کا اور پوری دنیا میں غارتگری کا بازار گرم کر دیا ہٹلر کی مثال اسی صدی کی ذہن میں رکھی ہے کتنے کروڑ انسان مارے گئے کتنی عورتیں بیوہ ہوئی کتنے بچے یتین ہوئے کتنی جو ہے شہر تباہ ہوئے اور ایک شخص کا فطور ہے دماغ کا اس نے لاکھوں انسانوں کے اندر وہ فطور دماغی پیدا کر دیا اب فرض کیجئے کہ اسے آپ پکڑ بھی لیں صدا دینا چاہیں تو کیا صدا دے گا اول تو اس نے ایک گولی سے اپنے آپ کو ختم کر لیا پکڑ بھی لیتے آپ اور ایک فورسپ سے آپ اس کا ایک ایک ریشہ علیہ دا کر دیتے تب بھی وہ جو اس کا جرم ہے اس کے ہمودن صدا تو نہیں دیسے اس کے بلکل برقس لائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اتقیہ سلحہ اب کتنا کوئی عجر دے سکے گا مہین الدین اجمیدی رحمت اللہ علیہ اگر ایک لاکھ افراد ان کے ہاتھ پر ایمان لائے آج کتنے کروڑ ہوں گے مسلمان ہندوستان کے جو ان کی وجہ سے اسلام سے روشناس ہوئے ہیں ان کی اولاد جو ہیں کتنا بدلہ دے دے گا کوئی ہوں گے ان کے نیکی کا بدلہ دینا ممکن ہے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمارے لئے خیر کیا اس کا کوئی بدلہ ہم دے سکتے ہیں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم تو معلوم ہوا کہ امل تو یہاں الٹی گنگا بہتی ہے خیر پر یہاں مشکل اور اگر حلال کے اوپر اکتفا کریں گے فاقے آئیں گے اور یہاں پر ہر اصول کو توڑ دیجئے کوئی سکرپلز نہ رہے زندگی میں تو عشقی ہے اور دوسری طرف یہ کہ اگر ہو بھی ایک اور مثال فرض کیجئے ایک بڑھا آدمی جو ہے ایک جوان شخص کو قتل کر دیتا اور آج کل تو بڑا آسان ہے ایک ٹریگر ہی دبانانا ہے ایک انگلی کی حرکت ہے صرف کوئی تلوار نہیں چلانی کچھ نہیں کرنے اول تو یہ کہ اس بڑھے آدمی پر جرم ثابت ہو وہ پکڑا جائے ثبوت مل جائے وہ کلا کی ذہانتیں بھی راستے میں رکاوٹ بنیں گی رشوتیں بھی ہوں گی سفارشیں بھی ہوں گی صدا ملے گی تو کیا ملے گی وہ بڑھا آدمی فرض کیجئے اسی برس کا ہے کھا کما چکا زندگی گزار چکا اس کی اولاد بھی جوان ہو چکی اب وہ تو ویسے ہی جو ہے وہ قبر کے کنارے پر بیٹھا ہوا ہے ٹانگیں لٹکائے ہوئے اور وہ جوان جس کو اس نے مارا تھا اس کی کوئی جوان بیوی بیوہ ہوئی ہے اس کے بچے چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ یتیم ہوئے ہیں وہ بچے باپ کی سرپلستی سے محروم ہو کر ہو سکتا ہے کہ ان کی تربیت صحیح نہ ہو غلط ہو پورے معاشرے کے لیے وہ ایک منفی کردار کے حامل بچے بن کر اٹھیں وہ جرائم پیشہ بن جائیں کچھ بھی ہو جائے یہ سارا جو معاشرے کو اور اس فرد کو جو دخصان پہنچایا تھا اس شخص نے کیا آپ اس کے ہموزن سزا دے سکتے ہیں نام ممکن جہاں جدہ آپ یہ کریں گے فانسی چڑھا دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا نامکمل ہے اور کوئی اور دنیا ہونی چاہیے کوئی اور زندگی ہونی چاہیے جس کے قوانین بھی وہ نہ ہو وہ لیمیٹیشنز نہ ہو جو یہاں ہیں یہاں تو یہ ہے کہ آگ میں ڈالا مر گیا وہ چند منٹوں ہی کی بات ہوگی اس کو جو بھی کوفت ہوگی فانسی چڑھایا ایک جھٹکہ ہی تو ہے پتہ نہیں اس جھٹکے کا بھی احساس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سارا خوف جو ہے وہ تو پہلے ہی ہے جو بھی ہے بھاکہ جھٹکے میں اسے اور بجلی کہ اگر آپ نے کرسی پر بٹھا کر اسے اس کو ایک کرنڈ کا ایک گزارا اور ختم کر دیا تو کچھ بھی نہیں وہ ایسی زگا چاہیے جہاں پوری پوری سزا مل سکے جہاں تک اس کے جرم کے اثرات پہنچے ہیں اس سب کے ہمودن سزا اسے مل سکے اور اسی طریقے سے نیکی کا بھی بدلہ جو ملے ایسی زندگی چاہیے اتنی طویل زندگی چاہیے کہ بھرپور بدلہ اسے مل سکے اپنی تمام نیکیوں کا یہ ہے استدلال قرآن مجید کا قیام قیامت اور وقوع آخرت اور بعض سے بعد الموت کے لیے یہ اقلی استدلال ہے لیکن یوں سمجھئے کہ سمی اقلی استدلال اس میں بھی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرت میں نیکی اور بدی کا مادہ موجود ہے وہی ہے جس کو یہاں جو ہے نفس اللوامہ کے اعتبار سے تعبیر کیا گیا یہ دلیل ہے کہ اندر سے کوئی شئے آپ کو ملامت کر رہی ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا معلوم ہوا نیکی اور بدی کا تصور اور اس کی طبیز اور اس کا انتیاز یہ آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے لہذا یہاں ایک لفظ میں قسم کھا کر وہ سارا استدلال سمو دیا گیا لا اقسم بالنفس اللوامہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اور قسم کا فائدہ کیا ہوتا ہے شہادت دلیل گواہی میں گواہی میں پیش کر رہا ہوں اس نفس اللوامہ کو یہ جو ایک محتسم تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے یہ محتسم علامت ہے اس احتساب کی جو قیامت کے دن ہوگا وہ ایک گرینڈ ایکاؤنٹیبلیٹی ہے اس روز جو ہے ایک بڑی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے زندگی کے ایک ایک عمل کا اور ایک ایک قول کا جو ہے تمہیں وہاں پہ اس کی جواب نہیں کرنی ہے یہاں یہ ہے کہ یہ چھوٹی سی عدالت ہے تمہارے اپنے اندر نشانی کے طور پر اللہ نے رکھ دی ہے اس کے حوالے سے پہچانو کہ قیامت ہو کر رہے گی اس لیے کہ اگر یہ نیکی اور بدی کی تمیز حقیقی ہے یہ صرف سراب نہیں ہے دھوکہ نہیں ہے ہیلوسینیشن نہیں ہے فریب نہیں ہے اگر یہ حقیقی ہے تو سوچو کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے اس لیے کہ اس کائنات میں کوئی شہر نہیں ہے جو بغیر کسی نتیجے کے اور بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی حکمت کے ہو اور یہاں پر تم دیکھتے ہو کہ نیکی اور بدی کے نتائج جو ہیں اکثر ہو بیشتہ تو برقش نکل رہے اگر اس سمت میں نکلتے بھی ہیں تو اس نسمت اور تناسل کے ساتھ نہیں نکلتے معلوم ہوا کہ یہ عالم ناقص ہے یہ زندگی ناقص ہے ایک اور زندگی اس کے ساتھ ہونی چاہیے جس کے قوانین طبیعی بھی اور ہوں گے مختلف ہوں گے وہاں موت نہیں آئے گی لا تبقی ولا تذر والی آگ ہوگی وہ وہ نہ چھوڑے گی نہ باقی رکھے گی نہ موت آئے گی اس میں تو وہ موتیں مانگیں گے لا تدعو سبورا واحدا اب بھول رہا ہوں بہت سی موتیں مانگو ایک موت سے گزارہ نہیں ہوگا قیامت میں تو یہ کہا جائے گا جہنمیوں سے تو اس عالم کے یہ فیزیکل لاؤز مختلف ہوں گے اس عالم کے فیزیکل لاؤز سے وہاں زندگی بہت طبی احقابہ وہ لکھوکہ سال پر پھیلی ہوئی زندگی ہوگی اور اس میں بھر پور بدلہ مل جائے گا ہر انسان کو جو اس نے کمایا اِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا آج ہم صرف انہی دو قسموں تک اپنے درس کو محدود رکھ رہے ہیں پہلی قسم جیسا کہ میں نے ارس کیا مقسم علیہ یہاں پر محضوف ہے کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے ان قسموں سے خود واضح ہو رہا ہے وقوع قیامت پر باسِ بعد الموت پر جزا و سزا پر در حقیقت اس قل پر قسم کھائی لیکن اس کے لئے پہلی دلیل وہ خطابی دلیل ہے اس کی پشت پر متکلم کی شخصیت کا وزن ہے متکلم حقیقی اللہ تعالی متکلم ظاہری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود حضور کی شخصیت جو ہے وہ بھی بہت وزن والی شخصیت ہے اور دوسری دلیل اس میں صرف ایک لفظ کے حوالے سے یہ پورا فلسفہ جو آخرت کا ہے جو پھر بہت ہی تشریح کے ساتھ آیا ہے قرآن مجید میں کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤگے کہیں فرمایا اے رکھ تُو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا تو پاک ہے اس سے کہ عبس کام کرے بیکار اور بے مقصد کام کرے پس ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے کہیں فرمایا خلق السماوات والردہ بالحق اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ پیدا کیا یہ باطل نہیں ہے حق ہے با مقصد ہے با معنی ہے حکمت ہے اس میں غرض و غائت ہر شئے میں ہے تو جس شئے کے ہر جز میں غرض و غائت ہے وہ بحثیتِ کل کیسے بلا مقصد ہو سکتی ہے اور اس کائنات کے اندر مرکزی وجود انسان کا وجود اس کے اندر وہ اخلاقی حص جو اس کی اس فطرت کے اندر موجود ہے یہی سب سے بڑی دلیل ہے وقوع قیامت پر اور جزا و صدا کے حق ہونے پر بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم الحمدللہ و کفاء والصلاة والسلام على عباده اللذین استفاء خصوصا على افضلهم و خاتم النبیین محمد الامین وعلى آله و صحبه اجمعین اما بعض فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان و لن نجمع عظامه بل قابرین على ان نصوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل این یوم القیامة فایذا برق البصر و خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ این المفر كلا لا وزر الى ربک يومئذ المستقر ينبع الانسان يومئذ بما قدم واخر بل الانسان على نفسه بصیره ولو القام عازیره صدق اللہ العزیب رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقنتم من لسانی يفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباع وارنا الباطل باطل ورزقنا اجتناب اللہم ربنا نور قلوبنا بالایمان وشرح صدورنا للاسلام آمین یا رب العالمین ہمارا مسلسل درس قرآن بیس ہفتے کے ناغے سے شروع ہو رہا ہے آخری درس دس فروری کو ہوا تھا جس میں کہ سورہ قیامہ کے بارے میں کچھ تمہیدی گفتگو ہوئی تھی اور صرف پہلی دو آیات کے زمن میں تفصیل کے ساتھ میں نے کچھ عرص کیا تھا اس کے بعد اب یہ بیس ہفتے کا جو ناغہ پڑا ہے تو اس کی وجہ سے میں آج کے درس کے بارے میں بڑی الجن کا شکار رہا ہوں ایک خیال تو یہ رہا کہ اس درس کو گویا کہ معدوم تصور کرتے ہوئے اثر نو بات شروع کی جائے اس لیے کہ وہ ذہنی سلسلہ جو ہے وہ تم انقطع ہے سامین کا کچھ یہ بھی خیال تھا کہ مجھے یہ احساس تھا کہ وہ جو آخری درس تھا اس روز میری طبیعت کچھ حاضر نہیں تھی یہ کیفیات انسان کی طبیعت کی بدلتی رہتی ہیں تو میں نے کچھ یہ محسوس کیا تھا کہ شاید میں اس درس کا حق ادا نہیں کر سکا تھا لیکن یہ کہ دوسری طرف مجھے یہ بھی خیال تھا کہ اب جو صورت ہے وہ بھی کچھ اس سے بہتر نہیں ہے یہ طویل عرصہ جو گزرا ہے خاص طور پر ابھی پچھلا پورا مہینہ بیرا ملک سے باہر گزرا فرانس میں اسپین میں انگلستان میں نئے مسائل نئے معاملات نئے حالات ذہن کے سامنے آئے ملکی حالات جو نہائیت تشویشناک ہیں ان کی وجہ سے انتشار ذہنی جو ہے پہلے سے بھی ضائد ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید اگر میں دوبارہ وہی درس ریپیٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ویسا بھی نہ ہو کہ جیسا پہلے ہو چکا تھا لہذا میں نے آج شام پھر اپنا وہ درس جو ہے خود دیکھا ہے اور سنا ہے پہلی مرتبہ زندگی میں اس لیے کہ میں نے کبھی اس طرح بیٹھ کر اپنا کوئی درس خود سنا نہیں لیکن آج شام میں نے وہ پورا درس سنا اور دیکھا اس لیے کہ وہ ویڈیو پر ریکارڈ ہو رہا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تو مجھے یہ اندازہ ہوا کہ غالباً چاہے اس وقت میری طبیعت پورے طور پر مطمئن نہیں تھی لیکن غالباً آج شاید میں کوشش کروں تو ویسا درس بھی نہ دے سکوں لہذا اسے برقرار صرف میں تمہیدن اختصار کے ساتھ ارس کر دوں کہ میں کیا کیا مضامین اس درس میں بیان کر چکا ہوں پہلی بات اس سورہ مبارکہ کے نام کے بارے میں تھی کہ اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی ایسی ہیں کہ جن کے ناموں کی کوئی معنوی مناسبت ان کے مضامین کے ساتھ نہیں ہے صرف استثناء چند صورتوں کا ہے کہ ان کے مضامین کی مناسبت ہی سے ان کے نام بھی ہیں ان میں میں سمجھتا ہوں کہ نمائی ترین صورت یہ صورت القیامہ ہے اس کا نام صورت القیامہ اور اس کا مضمون بھی قیامت ایمان بالآخرہ اور قیامت ہی کے مضامین ہیں جو زیر بحث آئیں دوسری بات یہ کہ جو قرآن حکیم کی صورتوں کے جو سات گروپ ہیں معنوی جو تقسیم قرآن کی ہے مکی اور مدنی صورتوں کے سات گروپ ان کے حوالے سے یہ بات ذہن میں تعدہ کر لیں کہ آخری دو گروپ جو ہے ان کا مرکزی مضمون انذار ہے یہ ہم پہلے کئی مرتبہ یہ بات جو ہے سامنے آ چکی ہے اس کو دہرہ دہرہ کر سمجھ چکے ہیں کہ سات گروپوں میں سے پہلا گروپ جو ہے اور دوسرا گروپ ان کی جو مکی صورتیں ہیں بلکہ پہلے گروپ کی مکی صورت تو صرف صورہ فاتحہ ہے جو اگرچہ اپنی جگہ پر ایک مکمل قرآن ہے قل قرآن العظیم اس کو کہا گیا ہے ام القرآن ہے اساس القرآن ہے لیکن حجم کے اعتبار سے تو صرف سات آیات ہیں تو اس اعتبار سے مکی صورتوں کے چھے گروپ بنتے ہیں پہلے دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے رسالت درمیانی دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے توحید اور آخری دو گروپوں کا مرکزی مضمون ہے انذار حبردار کرنا اور یہ انذار ہے آخرت کا انذار کہ لوگوں ہوش میں آؤ یہ نہ سمجھو کہ زندگی بس یہی زندگی ہے کھانا پینا اور پہننا اور زندگی گزار دینا اور اس کے بعد کہیں کوئی پوچھ گچ نہیں ہے کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی محاسبہ نہیں ہے کوئی جواب دہی نہیں ہے تم سب کے سب لازمان اٹھائے جاؤگے اور اپنے رب کے حضور میں پیش کیے جاؤگے پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا اور پھر تمہیں جزا و سزا سے ثابتہ پیش آئے گا یہ انذار جو ہے یہ ان دونوں گروپوں کا مرکزی مضمون ہے پہلا گروپ وہ جو سورہ قعف سے شروع ہوا اور سورہ واقعہ پر ختم ہوا وہ سات سورتیں ہیں مکی دوسرا آخری گروپ یہ ہے جو سورہ ملچ سے شروع ہو رہا ہے اور اس کی اکثر و بیشتر آئے سورتیں جو ہیں یہ مکی ہیں صرف آخر میں چند سورتوں کے بارے میں اور وہ بھی اختلافات ہیں اس میں وہ میں نے ارس کیا تھا کہ جب وہاں پہنچیں گے تو جو میری آخری رائے بنے گی انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں ارس کر دوں گا کونسی جو ہیں وہ مکی آتھ ہیں باران اکثر و بیشتر جو ہیں سورتیں اس کی وہ مکی ہیں اور انذار ان کا مرکزی مضمون ہے اس کا جوڑا جو ہے وہ سورت الدہر ہے ہم سورہ ملک سے جو چلے تھے تو سورہ مدسر تک ہم نے یہ دیکھا کہ بعض جگہ پر تین تین سورتوں کے سب گروپس بنے ہیں جن میں ایک جو ہے وہ جوڑا ہے اور ایک اس کے ساتھ زمینے کے طور پر ہے لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ قیامہ سے لے کر اب سورت الناس تک مسلسل مسلسل آپ کو جوڑے ملیں گے دو دو سورتوں کے جوڑے ہیں اور جوڑے کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مضمون کو دو پیرائیں میں بیان کیا جائے دو اسلوم ہو یا جسے ہم کہتے ہیں ایک تصویر کے دو رخ ایک مضمون کا ایک رخ اس میں ایک سورت میں آ جائے گا دوسر رخ دوسرے سورت میں آ جائے گا تو سورہ قیامہ کا جوڑا جو ہے وہ سورت الدہر ہے یہ پھر جب ہم پڑھیں گے تو میں اس کی جو مشابہتیں ہیں اور جس اعتبار سے یہ ایک دوسرے کی تکمیل کرتی ہیں اس کو آوازے کر دوں گا ایک اور بات جو میں نے ارس کی تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت کن سے خطاب کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب تک مخاطب معین نہ ہو بات سمجھ میں نہیں آتی اور قرآن مجید میں تحویل جو ہے خطاب کی وہ ہو جاتی ہے ابھی ایک بات مسلمانوں سے ہو رہی تھی ابھی کفار سے خطاب ہو گیا ابھی بیچ میں منافقین سے بات آ گئی درمیان میں حضور سے خطاب آ گیا تو اس طریقے سے تحویل خطاب کے جو خطبے کا ایک جزوے لائن فق ہے جیسے کہ ایک خطیب جب خطبہ دیتا ہے تو کبھی وہ کسی طرف خطاب کر لیتا ہے کبھی کسی طرف رخ کر لیتا ہے کبھی غائب کو حاضر فرض کرتا ہے اور اس سے گفتگو شروع کر دیتا ہے وہ بے نظیر بھٹو سے گفتگو شروع ہو جائے گی کوئی سیاسی مقرر جو ہے وہ تقریر کر رہا ہو حالانکہ بے نظیر بھٹو وہاں موجود نہیں ہے کبھی یہ کہ جو موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غائب فرض کر کے بسیغہ غائب گفتگو شروع ہو جاتی ہے بداہر خطاب نہیں ہوتا حالانکہ وہ سامنے موجود ہیں تو یہ مختلف انداز ہیں اور اس میں تعین کر لینا ضروری ہوتا کہ خطاب کن سے ہے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر تو یہ نوٹ کیجئے جو میں نے تفصیل سے اپنے پہلے درس میں بیان کر دیا تھا کہ قرآن کا جو اسلوب ہے کہ یہ خطبے کے اسلوب پر ہے سب سے زیادہ نمائع وہ اسی صورت میں ہیں اگر اس صورت کے اسلوب کو سمجھ لیا جائے تو پورے قرآن کا اسلوب سمجھ میں آ جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ قیامت کے زمن میں جن لوگوں سے یہاں گفتگو ہو رہی ہے وہ کون ہیں دیکھئے منکرین قیامت جو ہیں وہ تین قسم کے ہو سکتے ہیں ایک تو وہ شخص ہے جو نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو نہ آخرت کو جس کو ہم کہیں گے ملہد محض مادہ پرست نہ خدا پر اس کا ایمان نہ آخرت پر نہ رسالت پر ایک وہ شخص ہے ایک وہ شخص ہے جو اللہ کو مانتا ہے مانتا ہے کہ ایک خدا ہے بڑا خدا ہے چاہے اس کے ساتھ کچھ چھوٹے چھوٹے خدا بھی اس نے مان لیے لیکن اس بڑے خدا کا وہ منکر نہیں ہے لیکن یہ کہ قیامت کا انکار کر رہا ہے اور تیسرا شخص وہ ہے کہ جو اس بڑے خدا کو مانتا ہے قیامت کو بھی مانتا ہے آخرت کو بھی مانتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی مانتا ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا برابر ہو گیا یعنی شفاعت باطلہ آخرت تو ہوگی قیامت ہوگی حساب کتاب ہوگا لیکن ہمیں چھوڑانے والے موجود ہیں معلوم ہوا کہ اب وہ کل عدم ہو گیا آخرت کو مانتا بھی ہے لیکن خوف آخرت تو باقی نہیں رہے گا سورہ مدسر کے اختتام پر جو آیت آئی ہے بڑی اہم ہے انہیں آخرت کا خوف نہیں ہے یعنی یہ کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو آخرت کو مانتے تھے جو حضور کے مخاطب تھے اور جو قرآن کے مخاطب اولین تھے یہ میں نے دو الفاظ علید علید آدھا کیے حضور کے مخاطب تو وہی لوگ تھے براہ راست لیکن قرآن کے مخاطب صرف وہ لوگ نہیں تھے قرآن کا مخاطب تو پوری نوع انسانی ہتا قیام قیامت اس لئے میں نے اس کے ساتھ نفس کا اضافہ کیا قرآن کے مخاطب اولین قرآن کے مخاطب اولین اور حضور کے مخاطبین یہ در حقیقت وہ لوگ نہیں تھے شعاز کوئی ان میں ایسا بھی تھا ملہد جو نہ خدا کو مانتا ہو نہ آخرت کو نہ رسالت کو کسی شئے کو بھی نہ مانتا ہو ایسے لوگ بھی تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا ہے کہ وہ کہتے تھے اس میں خدا کا بھی انکار ہے ہم نہیں مانتے کسی زندگی کو کوئی اور زندگی ہے اس کے ایک سوا دنیا کی زندگی ہے خود جیتے ہیں خود مرتے ہیں ہمیں مارنے والی شئے بھی سوائے گردش فلک کے اور کوئی شئے نہیں ہے تو معلوم وہاں خدا کا بھی انکار ہو گیا آخرت کا بھی انکار ہو گیا لیکن اکثریت جو عظیم اکثریت تھی جو مخاطبین قرآن جو اولین مخاطب تھے اس وقت قرآن کے اور جو براہ راشت مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ایک اللہ کو مانتے تھے کہ بڑا وہی ہے کائنات اسی نے تخلیق فرمائی ہے کائنات کی تخلیق میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے بار بار آتا ہے قرآن میں وَلَاِنْسَالْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْدِ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے اے نبی کہ کس نے پیدا کی آسمان اور زمین تو کہیں گے اللہ نے پیدا کی تو یہ بار بار قرآن میں مضمون آیا ہے البتہ اب اوپِ آخرت کے بارے میں دو قسم کے لوگ تھے ایک تو وہ کہ جو آخرت کا انکار کرتے تھے اللہ تو ہے لیکن یہ آخرت کیسے ہو سکتی ہے کیسے انسان جبکہ گل سڑ جائیں گے مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہڈیاں بھی گلی سڑی گو سیدھا ہوں گی پھر یہ کہ آباؤنا لولون ہمارے وہ پچھلے آباؤ ایداد جنہیں سیکروں برس ہو گئے مرے ہوئے کیا سب جمع ہو جائیں گے کیسے ہو سکتا ہے یہ تو انہونی سی بات ہے بڑی دور کی کوڑی لارہے ہو یہ ہماری سنجھ میں نہیں آتا ایک وہ لوگ تھے جو مانتے تھے کہ ہاں جانا ہے اللہ کے پرس جانا ہے لوٹنا ہے رجوع ہے لیکن وہ جو ہمارے چھوٹے معبود ہیں وہ ہمیں بچا لیں گے یہ جو ہمارے معبود ہیں جنہیں ہم سجدے کرتے ہیں جن کو پوجھتے ہیں جن کی ڈندوت کرتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے اللہ کے ہاں ہمارے شفی ہوگی اس سورہ مبارکہ میں اصل میں جو گفتگو ہے وہ درمیانی لوگوں سے ہیں جو اللہ کو مانتے تھے لیکن قیامت کو نہیں مانتے تھے اور کس لیے نہیں مانتے تھے کہ کیسے ممکن ہے انہونی بات ہے تو اگر اس کو معین نہ کریں گے تو اس سورہ مبارکہ کے مدامین اس میں سمجھنے میں دقت ہوگی یہاں تک قرآن مجید کے اسلوب کے بارے میں میں نے پچھلے درس میں چند باتیں عرض کی تھی وہ میں نے آج سنی ہے تو مجھے خوشی ہوئی ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈ ہو گئی ہیں اب جب بھی آپ چاہیں گے اس کیسٹ کو سن سکتے ہیں یا ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میں اس کے زمن میں تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا میں نے آج کے لیے جو اعلان کیا تھا خاص طور پر وہ اخباری اشتہار جنہ ذرات کے نگاہ سے گزرا ہوگا اس میں یہ بات تھی کہ ایمان بالآخرہ کے زمن میں قرآن مجید کا جو مخصوص استدلال ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی دو آیتوں میں اس کا خلاصہ لب لباب نہایت اختصار کے ساتھ آگیا ہے یہ مدامین قرآن مجید میں بڑی تفصیلات کے ساتھ بھی آئیں لیکن یہاں پر صرف دو قسموں کی شکل میں لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ وہ پورا اسلوب اس میں آگیا ہے میرا خیال یہ تھا کہ میں اس پر تفصیلاً گفتگو کروں گا لیکن میں نے دیکھا ہے اپنے اس کے ایسٹ میں کہ یہ مضمون بھی کافی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے البتہ میں یہ ضرور چاہوں گا کہ اس کے زمن میں ایک اور پہلو سے کیونکہ اعلان میں نے آج اسی کا کیا ہے تو اس کے جو پہلو کچھ تشنا رہ گئے تھے میں چاہتا ہوں کہ آج ان پہلووں کے مزید واضح کر دوں پہلی بات تو جو میں ارز کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلی قسم میں کوئی دلیل منطقی نہیں ہے کوئی دلیل عقلی نہیں ہے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اب یہاں کوئی دلیل تو نہیں آئی یہاں تو ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک بات کہی کہ قیامت ہوگی ہم نے اس پر دلیل مانگی آپ نے کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں تو اس میں دلیل کونسی ہوئی آپ نے اسی بات کو زیادہ تاقیدی انداز میں کہہ دیا تو اس کے زمن میں میں نے ارز کیا ہے اس کو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ دلیلیں دو قسم کی ہوتی ہیں ایک دلیل خطابی یا دلیل ازعانی اور ایک دلیل اقلی یا دلیل منطقی خطابی دلیل جو ہے اس میں اصل جو وزن ہوتا ہے وہ مخاطب اور متکلم کی شخصیت کا ہوتا ہے ایک شخص ہے جو کہہ رہا ہے کون شخص ہے آیا یہ کوئی عام آدمی ہے اس کا کردار کیا ہے اس کی صیرت کیا ہے اس کا ماضی کیا ہے اس کے احوال کیا ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو کیا تجربہ ہوا ہے اب وہ کہہ رہا ہے اور وہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اس دلیل خطابی یا دلیل ازعانی اس کے پیچھے منطق نہیں ہوتی کوئی عقلی استدلال نہیں ہوتا بلکہ شخصیت ہوتی اور شخصیت جو ہے وہ یوں تقسیم کر لیجئے ذہن میں کہ جو شخص تو مانتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہم میں سے ہر شخص اس کو تو لرز اٹھنا چاہیے کہ اللہ قسم کھا رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تو اس کے اوپر لرزہ تاری ہو جائے گا کہ یہ قیامت کا قائم ہونا اتنی تطعی اتنی حتمی شئے ہے کہ اس پر اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے لہذا وہ یہاں ہمارے نزدیک متکلم اللہ ہے یہ کلام محمد کا نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ کا کلام ہے اللہ قسم کھا کر فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ تمہارے ذہنوں میں اگر کوئی شکوم کو شبھات ہے انہیں دھو ڈالو میں قسم کھاتا ہوں وہ اتنی یقینی شئے ہے اتنی حتمی ہے ایسی شدنی ہے ہو کر رہنے والی بات ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں اب ظاہر بات ہے کہ یہاں بھی اصل وزن تو اللہ کی شخصیت اللہ کی ذات کا ہے لیکن یہ کہ جو شخص فرض کیجئے کہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتا وہ اسے اللہ کا کلام نہیں مانتا تو بر سبیل تنزل وہ محمد کا کلام تو مانے گا نا آخر محمد کی زبان سے ادا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ دیکھے گا کہ محمد کی شخصیت کیا ہے ان کی صداقت ان کی امانت جو اس ماحول میں مسلم تھے اس ماحول کے لوگوں کو تو براہ راست تجربہ تھا انہوں نے السادق والعلمین کا خطاب دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا چھوٹی سی چھوٹی بات میں لوگوں کو دھوکہ نہیں دیا تو کیا اتنا بڑا جھوٹ بولنے میں اتنی بڑی بات میں دھوکہ دیں گے لوگ انسانی کو یہ معلوم ہوا کہ حضور کی شخصیت پر اس وقت کے لوگوں کا جو اثر تھا تاثر تھا وہ ہے اس قسم کے پیچھے دلیل وزن کا جو اس کے پیچھے دلیل کا وزن ہے وہ حضور کی ذات مبارک ہے بات کے لوگوں کے لیے بھی یہ بات بڑی قابل غور ہے سوچنے کی بات ہے میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے لوگ پروفیسر مرگومری ووٹ کا میں اس اعتبار سے اس شخص کا قائل ہوں کہ اس نے جو دو والیونز میں حضور کی صیرت لکھی تو اگرچہ اس میں ایک بڑا سٹل قسم کا اور بہت خفیہ انداز میں اس نے تخریب بھی کی ہے لیکن یہ کہ ایک پہلو سے جو اس کا جو ملکہ سامنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی تعریف میں یوں سمجھئے کہ انسانی لغت کا کوئی لفظ نہیں ہے جو استعمال نہ کر دیا آپ کے محامد محاسن آپ کی ذہانت فتانت دور اندیشی معاملہ فینی انسان شناسی موقع کو سمجھنا اب اس کے تقاضوں کو جاننا آپ کی سٹیشمنشپ جو بھی انسان کے اندر جو ہو سکتے ہیں محاسن وہ کمالات وہ سارے اس نے بیان کر دی اگرچہ یہ سارا معاملہ جو ہے وہ محمد اٹ مدینہ والی کتاب جو سیکنڈ والیوم ہے اس کی سیدت کی اس میں میں اس کے حوالے سے صرف یہ بات رسکیا کرتا ہوں چونکہ میں نے ایک بات کہہ دیئے تو اس کی بھی وضاحت کر دوں کہ اس میں جو اس کی تخریب ہے تخریب کاری جو ہے سٹل انداز میں وہ کونسی ہے اس نے در حقیقت ایک کنٹراسٹ دکھایا ہے محمد اٹ مکہ محمد اٹ مدینہ یہ دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ مکہ والے محمد تو ایک دعی ہیں مبلغ ہیں ان میں فقر ہے درویشی ہے وہ دشمنوں کو معاف کرنے والے ہیں وہ پتھر کھا کر دعائیں دینے والے ہیں لیکن مدینہ والے محمد وہ تو مجاہد ہیں سپے سالار ہیں وہ سربراہ مملکت ہیں وہ قاضی القزات ہیں وہ تو سیف بدست میدان جنگ میں حاضر ہیں وہ تو بدر کے اندر اپنے لشکر کی قیادت فرما رہے ہیں دامنِ اہت میں سپے سالار ہیں تو یہ تو دو محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سلمہ معاذ اللہ یہ بہت ہی ایک سٹل انداز ہے اور در حقیقت تنقید کا یہ انداز بڑا لطیف اور گہرا ہے حقیقت میں یہ اس نے ایک جملہ ہے ٹائن بی کا جس کی شرح کی ہے ٹائن بی ہمارے اس دور کا بہت بڑا فلسفی تاریخ کا فلسفی وہ فکر اس کا ایک جملہ بڑا ہی تاریخی جملہ ہے محمد فیلڈ ایز ای پروفٹ بٹ سکسیڈیڈ ایز ای سٹیٹس مین جو ان کا تصور ہے نبوت کا اب ایک عیسائی کا تصور کیا ہے نبوت کا اس کے سامنے حضرتِ مسیح ہیں حضرتِ یحییہ ہیں جان ڈی بیپٹسٹ جیزس کرائیسٹ ان دونوں کا جو رویہ ہے وہ دعی مبلغ درویش فقر کی کیفیت وہ یہ نقشہ ہے یہ نقشہ انہیں اگر نظر آتا ہے حضور کی صدرت میں تو مکی دور میں نظر آتا ہے وہاں گویا کہ ان کا ذہن چاہے دل نہ مانے محمد کو کہ وہ اللہ کے نبی ہیں لیکن ذہن تسلیم کرنے کے لئے آمادہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نبیوں والا نقشہ تو ہے نبیوں والی تصویر تو موجود ہے لیکن وہاں تو وہ ناکام ہو گئے مکی سے تو بقول ان کے جان بچا کر نکلنا پڑا لیکن یہ کہ مدینہ والے محمد وہ سٹیٹسمن تھے سیاستدان تھے وہ تو بڑے یوں سمجھ یہ کہ ماہر حاکم تھے بہت بڑے سپے سالار تھے تو جن صلاحیتوں کی بنیاد پر کامیابی ہوئی ہے وہ صلاحیت میں وہ نبوت والی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک رہنما ایک قائد ایک سپے سالار ایک سیاستدان ایک مدبر حکمران کے اصاف ہیں جن کے بنا پر کامیابی حاصل ہوئی یہ ہے ڈنک جو اس کے اندر مزمر ہے جس کو اگر ہم نہ سمجھے اور اس کو سمجھا جا سکتا ہے صرف جو میری کتاب ہے منحج انقلاب نبی اس میں جو میں نے تفصیل بیان کی ہے کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ چونکہ دین کا غلبہ تھا دین کو غالب کرنا یعنی ایک انقلاب برپا کرنا یہ مشن تھا آپ کا اور اس کے لئے یہ مختلف سٹیجز ہیں ریولیوشنری پروسس کی مختلف سٹیجز ہیں دوسری سٹیجز میں آ کر دوسری شئے کی ضرورت ہے لہذا وہ جو اگر قضاد رفع ہو سکتا ہے تو وہ صرف اسی فلسفہ انقلاب اور جو اس کے مختلف سٹیجز ہیں کہ انقلابی عمل کے مختلف سٹیجز کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں جب اس کو سامنے رکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ دو محمد نہیں ہے معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ذات مبارکہ ہے وہ اپنے ایک عمل کو تسلسل کے ساتھ اور درجہ بدرجہ آگے بڑھا رہے ہیں ان میں سے ایک درجہ وہ ہے کہ جو مکہ مکرمہ میں تیپ آیا ہے اور دوسرا درجہ وہ ہے آخری تکمیلی مراحل کہ جو مدینہ منورہ میں تیپ آئے بارال اس وقت جو میں نے اس بات کا حوالہ دیا وہ اس اعتبار سے کہ آج بھی ہمارے سامنے حضور کی شخصیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ آپ نبی تھے اور اس بات کی کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ صحیح دی ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اگرہ تفصیل سے آپ سمجھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری صلاحیتیں یہ زانت فتانت پھر جو محنت آپ نے کی ہے جانگسل محنت کی ہے سوال یہ ہے کہ اس سے انہوں نے اپنے لیے کیا حاصل کیا دنیا میں ایمبیشیس لوگ جو ہوتے ہیں محنتیں کرتے ہیں بابر کی اگر آپ تاریخ پڑھیں اس نے اپنا بچپن کتنی سختیوں میں گزارا ہے کتنی مشقتوں کا سابقہ رہا ہے کتنے اس نے دشمنوں کا مقابلہ کیا ہے جیسے زبان بتیس دانتوں میں ہوتی ہے ایسے ہی بچپن کے اندر اور نوجوانی کے دور میں بابر جو ہے وہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرا ہوا تھا اس نے بڑی محنت کی ہے اس کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی تو نہیں یہاں پہ شہنشاہ ہند بن گیا تھا اس کی محنت اس کی پوری جد و جہد اس کو سامنے رکھی ہے لیکن یہ ساری محنت اور ظاہر بات سے صرف محنت سے کام نہیں چلتا جب تک صلاحیت نہ ہو دونوں چیزیں ہوتی ہیں صلاحیت نہیں ہو محنت بھی ہو اگر صلاحیت نہیں ہے تو کتنی ہی محنت آپ کر لیں کچھ نہ کچھ آپ حاصل کر لیں گے لیکن زیادہ بلندی تک آپ نہیں مہنش سکتے صلاحیت ہو اور محنت ہو یہ دونوں چیزیں جب ایک دوسرے ضرب کھاتی ہیں تو پھر بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے لیکن جو شخص یہ کام کرتا ہے وہ پھر اپنے لیے کچھ بناتا ہے وہ اپنے لیے ایک ڈائنسٹی فاؤنڈ کرتا ہے ایک مملکت بناتا ہے حکومت بناتا ہے اپنے خاندان کی حکومت اپنے لیے عیش اپنے لیے محل اپنے لیے قلعہ بناتا ہے سوال یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ وہ تمام صلاحیتیں جو منگمری وانٹ بیان کر رہا ہے جو آلہ سے آلہ ذہین ترین با صلاحیت انسان میں ہو سکتی ہے وہ ساری صلاحیتیں جمع ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات مبارکہ میں پھر جو محنت آپ نے کی ہے تیئیس برس کا اگر درہ سا بھی ایک یوں برس آئی دیو بھی سامنے آپ رکھے تیئیس برس کیسی مشقت کتنی محنت دن رات کی جانگو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اپنے لیے کیا حاصل کیا میں نے شاید کل بھی کہیں بیان کیا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا مکی دور میں اس لیے کہ حضرت خدیجہ کی دولت تھی اللہ تعالی نے ان کی دولت کے ذریعے سے حضور کو غنی کر دیا تھا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا پھر ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا جو تھا ابھی اساسہ اتنا تھا کہ مکی دور میں آپ پر فاقہ نہیں آیا فاقہ کہا آیا جہاں آپ حکمران بن گئے ہیں مدینہ میں فاقہ آ رہے ہیں وہاں یہ نہیں ہے کہ حضور کے ہاں کوئی عیش ہو آسانیاں ہو فراوانی ہو آسائشیں ہو کچھ ہو بلکہ آپ کو معلوم ہے تاریخ کے اندر ان چیزوں کو محفوظ رکھا جانا ہے چاہیے ذہنوں میں محفوظ رکھئے کہ ازواج متحرات نے بھی اگر تھوڑا سا مطالبہ کر دیا کہ حضور اب تو عام مسلمانوں کے گھروں میں بھی آسائش ہو گئی ہے اب ہمارا نان نفقہ بھی کچھ بڑھا دیا جائے تو آپ کو معلوم ہے سورہ احضاب کے ان احضاب میں کس قدر سخت خطاب ہوا ہے اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں دنیا چاہیے تو آؤ میں تمہیں دنیا دے کر یہاں سے لخصت کر دوں گا پھر میرے گھر میں نہیں رہ سکتے میرے گھر میں رہنا تو یہی فقر اور یہی فاقہ اور یہی تنگ دستی ہوگی اسی طریقے سے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حاضر ہوئی ہے اب باجان دیکھئے میرے گٹے پڑ گئے ہیں چکی پیس پیس کرو یہ میرے شانے کے اوپر مشکیدہ جس میں پانی بھر کر لاتی ہوں میں کوئے سے اس کی وجہ سے یہ بدیاں پڑ گئی ہیں نشان پڑ گئے ہیں مجھے کوئی کنیز کوئی غلام مجھے بھی انعائت ہو جا آپ تو فراوانی ہے فتوحات ہو رہی ہیں مالِ غنیمت آ رہا ہے تو آپ نے کیا جواب دیا جو بیویوں کو جواب دیا تھا ازبادِ متحرات کو وہی اپنے لختِ جگر اور مورِ چشم کو حضرتِ فاطمہ کو جواب دیا بیٹی یہ چیزیں دوسروں کے لئے ہمارے لئے نہیں تمہارے لئے تو میرے پاس اس سے کہیں زیادہ قیمتی شئے ہیں یا لو یہ تصمیح فاطمہ جو آپ ہر نماز کے بعد اللہ جسے توفیق دیتا ہے یہ تصمیح فاطمہ حضور نے عطا کی ہے حضرتِ فاطمہ کو اس فرمائش پر یا اس درخواست پر کہ مجھے کوئی کنیز یا غلام عطا فرما دیں تو ملا کیا ہے تیتیس مرتبہ سبحان اللہ یہ ہے اصل میں وہ شئے بے نفسی کامل بے نفسی معلوم ہوتا اپنی ذات کے لئے اپنی خاندان کے لئے اب آپ کو معلوم ہے زکاة و صدقات ایک بہت بڑی سمجھیہ کے آمد نہیں کی اسلامی ریاست کے اندر بہت بڑی مد اپنے اوپر حرام اپنے اہلِ بیت پر حرام تاکہ کوئی شک پیدا نہ ہو سکے کسی بھی انسان کے دل میں کہ محمد نے یہ محنت کی تھی تو اپنے لئے کی تھی کسی ورلی گیم کے لئے کی تھی کسی دنیاوی مفاد کے لئے کی تھی اسی میں ذہن میں ٹانک لیجئے جو واقعہ جو ہے فدق کے باغ کا باغ فدق جس کو اہلِ تشیل وہ رائی کا پہاڑ بنا دیا حضرت فاطمہ بھی معلوم ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں ظاہر بات ہے کہ وقتی طور پر کسی معاملے کے اندر کوتا ہی ہو سکتی ہے وہ یہ سمجھ نہیں تھی کیونکہ حضور نے اپنے خرچے کے لئے باغ فدق اپنے پاس رکھا ہوا تھا تو یہ گویا کہ وراثت ہے جو مجھے ملنی چاہیے حضور کی میں ہی وارش ہوں مجھے وہ باغ فدق مل جانا چاہیے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں نے تو حضور سے سنا ہے حدیث ہے نَحْنُ مَعَشَرُ الْأَنْبِيَاءَ لَا دَرِسُ وَلَا نُورَسُ مَا تَرَقْنَا هُو صدق جو بھی ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے ہمارا کوئی ورسہ ہوتا ہی نہیں انبیاء کی جماعت جو ہے وہ عام لوگوں کی جماعت کے اوپر قیاس نہ کرو عام لوگوں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا معلوم یہ ہوا کہ وہ باغ فدق جو ہے حضرت ابو بکر کا فیصلہ وہ بھی در حقیقت اسی نقطہ نظر کو واضح کر رہا ہے کوئی وراثت محمد کی منتقل نہیں ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ کہنے والوں کو کہیں جو ہے اولی رکھنے کا موقع مل جاتا چلیے اپنی بیٹی کو وہ باغ تو دے گئے باغ فدق معلوم یہ ہوا یہ ہے حضور کی وہ بے نفسی کامل بے نفسی جس میں کہیں جو ہے بال برابر بھی شک و صبح کی گنجائش نہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک ایسا شخص اگر قسم کھا رہا ہو اگر کوئی شخص یہ بھی سمجھتا ہو کہ یہ محمد کا کلام ہے تو ایسے شخص کی اپنی شخصیت کا وزن ہے جو آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ اور اسی کے اسلوب قرآن مجید میں اور دوسرے مقامات پر بھی ہیں جیسے سورہ تغابن کا میں نے حوالہ دیا وہاں پر بھی یہی انداز ہے خطابی انداز ازعانی انداز ان لوگوں کو یہ زوم ہو گیا ہے مغالطہ ہو گیا ہے کہ یہ اٹھائے نہیں جائیں گے باہت سے مادل موت نہیں ہوگا کہہ دیجئے اے نبی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے تم لا جمن اٹھائے جاؤ گے اور پھر تمہیں جتلا دیا جائے گا جو کچھ تم نے کیا ہوگا اور وہ اللہ پر بڑا آسان ہے تو ظاہر بات ہے یہاں بھی اعتراض تو ہو سکتا ہے قسم کہا کر بات کہہ دی دلیل کیا ہوئی ایک سٹیٹمنٹ سادہ آیا ایک یہ کہ اس کے اوپر حلف اٹھا لیا گیا قسم کھا لیا گیا دلیل کہاں ہوئی لیکن وہ دلیل خطابی ہے وہاں شخصیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا وزن ہے جو اس کے اندر دلیل کی قوت فرام کر رہا ہے یہی بات ہے سورہ یونس میں بھی اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں واقعتاً اے محمد جو آپ کہہ رہے ہیں جیسے ایک دوسرے مکان پر آیا ہے کسی اور رسول سے لوگوں نے یہ کہا تھا یہ آپ واقعی جو کچھ کہہ رہے ہیں do you mean it یہ ایسے ہی آپ نے کوئی مزاق کیا ہے are you joking are you mean it یہ انداز جو ہے مختلف رسولوں سے سوال کیا گیا ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں سیریس لی کہہ رہے ہیں یہی انداز دور سے کیا گیا ہے وَيَسْتَنْبِعُونَكَ حَقٌّنْهُ اے نبی وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا واقعی یہ حق ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ایسے ہی تو نہیں آپ نے کوئی بات جو ہے کوئی مشغلہ دل لگی کے طور پر تو نہیں بات کہہ رہے ہیں قُل بَلَا قُلْئِي وَرَبِّي اِنَّهُ لَحَقْ کہہ دیجئے ہاں اور مجھے میرے رب کی قسم ہے یہ حق ہے یہ ہو کر رہنا ہے یہ شدنی ہے یہ ہے وہ دلیل جس کو میں نے کہا یہ دلیل خطابی ہے یہ دلیل ازعانی ہے یہ دلیل منطقی نہیں البتہ دلیل منطقی یا دلیل اقلی ہے دوسری قسم میں وَلَا اُخْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةُ اس کا کچھ حصہ تو میں اپنے اس درس میں بیان کر چکا ہوں لیکن میں آج ایک اور حوالے سے اصل میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ جو ایک خلا رہ گیا تھا سابقہ درس میں اس کی وہ خلا پر ہو جائے اس میں سب سے پہلی بات یہ لوٹ کیجئے کہ بدقسمتی سے اہد حاضر میں ایمان کو موضوع بہت کم لوگوں نے بنایا ہے ہمارے بڑے بڑے جو محققین ہیں اور داعی الاللہ بھی ہیں اللہ کی طرح بلانے والے بھی ہیں ان میں سے عوامی سطح پر ایموشنل انداز میں جذباتی انداز میں ایمان کو موضوع تبلیغی جماعت نے بنایا ہے وہ کہتے ہی ہیں ایمان کی محنت لیکن یہ کہ علمی انداز میں عقلی انداز میں فلوسوفیکل انداز میں متکلمانہ انداز میں ہمارے اس دور میں یہ بہت بڑا خلا ہے جو ابھی تک برقرار ہے کہ ایمان کو کسی نے موضوع نہیں بنایا اکثر ہوتا کیا ہے کہ یہ سپوس کر لیا جاتا ہم مسلمان ہیں تو ایمان تو ہے اب صرف بتا دیا جائے کہ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے ایمان بالآخرت کا مطلب یہ ہے اور جب تم یہ مانتے ہو تو اب تم پر یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے یہ لازم آتا ہے گویا کہ پری سپوزیشن ہے ایمان کے بارے میں اب اس کے لوازم کا تذکرہ ہوتا ہے کہ اب ایمان ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے ایمان کا یہ تقاضہ ہے ایمان کا یہ مطالبہ ہے ایمان آپ سے یہ چاہتا ہے ایمان کے فلان چیز منافی ہے ایمان سے فلان چیز کی کوئی مناسبت نہیں ہے یہ ساری گفتبو شروع ہوگی اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ موضوع آج کل عام طور پر خاص طور پر جو اس صدی کی احیائی تحریکیں ہیں ان میں ایمان کو موضوع نہیں بنایا گیا اسلام کو موضوع بنایا گیا ہے یعنی جو ایمان کا مظہر ہے عملی کیا کرنا چاہیے اسلام کے تقاضے کیا ہے اسلامی سیاست کیا ہے اسلامی ریاست کیا ہے اسلامی معیشت کیا ہے اسلامی سماج کیا ہے اسلامی معاشرہ کیا ہے اسلام کا نظام اخلاقیات کیا ہے وغیرہ وغیرہ اسلام اصل میں موضوع بنا ہے ایمان پر بہت کم محنت ہوئی ہے علمی سطح پر جو محنت ہو رہی ہے تبلیغی جماعت کی میں تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے اندر وزن ہے عوامی سطح پر اس کے اثرات اور نتائج بھی ظاہر ہو رہے ہیں لیکن یہ کہ وہ غیر علمی انداز میں انٹیلیکچول لیول پر نہیں ہے عقلی اور فلسفیانہ لیول پر نہیں ہے پہلی بات دوسری بات یہ کہ اس دور میں یہ کام اگر کیا ہے کسی نے تو وہ صرف دو شخصیتیں ایک علامہ اقبال ان کا بھی جہاں تک شائری کا معاملہ ہے وہ جذبات سے شائری کا تعلقی جذبات سے ہوتا ہے کہیں کہیں انہوں نے فلسفیانہ بحثیں بھی اپنے اشار کے اندر چھیڑی ہیں لیکن وہ بھی زیادہ وہ اسلام اور اسلام کے جو عملی تقاضے ہیں ان کے زمن میں باقی یہ ہے کہ فلسفہ جو ہے خالص فلسفہ وہ ان کی شائری میں نہیں ہے کم سے کم اردو شائری اس سے بالکل جو ہے یوں سمجھئے کہ محروم ہے فارسی میں کچھ موضوعات ان کے آئے ہیں خاص انداز میں لیکن یہ کہ ان کی وہ کتاب جو ہے ریکنسپرکشن آف ریلیجس تھوٹ ان اسلام یہ در حقیقت پہلی اٹمٹ ہے صحیح رخ پر کہ فلسفیانہ انداز میں عقلی استعلال کے ساتھ ایمان کا اس بات ہو ایمان کے دلائل ایمان کے لیے انٹیلیکچول لیول پر اس کی ایفرمیشن اس کی توسیق اس کے لیے دلائل جو ہے عقلی اور منطقی ان کو فراہم کرنے کی کوشش یہ کام اللامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن میں کیا اور دوسری شخصیت اس میدان میں صرف وہ ہیں ڈاکٹر رفی الدین انہوں نے ایڈیالوجی آف دی فیوچر اور قرآن اور علم جدید اور منیفیسٹو آف اسلام یہ اپنی چند کتابوں کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے فلسفیانہ سطح پر جس کو کہا جانا چاہیے کہ یہ اس دور کا علم کلام ہے وہ علم کلام کا پہلا پرائیمر میں اسے کہہ چکا ہوں اپنی بعض تحریروں میں کہ جیسے قائدہ ہوتا ہے وہ قائدہ علیم بیتا سے شروع ہوگا پھر جیسے نورانی قائدہ ہے ظاہر بات ہے بڑے سے بڑا قاری وہ ہے اس نے پہلے وہ قائدہ پڑھا ہے تو اس نے قرآن سیکھی ہے یہ تو گویا کہ لابدہ من ہو ہے اس کے بغیر تو آدمی جو ہے وہ سیکھے گئی نہیں نورانی قائدہ ہو یا کوئی اور بھی نام ہوتے تھے قائدوں کے تو بہرحال وہ یسرن القرآن یہ قائدہ یوں سمجھ یہ کہ دور جدید کے صحیح اسلامی علم کلام کا پرائیمر قائدہ ہے علامہ اقمال کی وہ کتاب ریکنسٹرکشن آف لجس تھوٹ ان اسلام اور اس پر کچھ آگے مزید پیش قدمی کی ہے ڈاکٹر رفی الدین صاحب نے تیسری بات میں یہ بھی نوٹ آپ کو کرا دوں کہ علم کلام میری بعض تحریروں میں یہ چیزیں تفصیل سے آ چکی ہیں اب جو وہ ایک زخیم کتاب چھپی ہے دعوت رجوع القرآن کا منظر اور پس منظر اس میں وہ مضامین شامل ہو گئے ہیں اب وہ منتشر چیزیں تھیں الحمدللہ کے یک جاہ ہو کر کتابی صورت میں آگئی ہیں تو میں نے اس میں وہ چیزیں دیں اور یہ بحث جو میں اس وقت کہہ رہا ہوں یہ تو در حقیقت ہے دوسری کتاب میں اسلام اور پاکستان میں جس میں عقل اور نقل کی کشمکش جو رہی ہے اسلامی تاریخ اسلام کے دوران مسلمانوں کی تاریخ کے دوران اس کا میں نے جائزہ لیا ہے اس میں میں نے یہ بحث کی ہے کہ علم کلام ہمیشہ سے مذہب کی ایک ضرورت رہا ہے وہ کیا ہے ایمانی حقائق ماورائی حقائق ہے وہ ہمارے حواس کے دائرے سے باہر کی چیزیں ہیں اللہ کی ذات ہے ہمارے حواس کے دائرے سے باہر ہے فرشتہ ہے ہماری حواس کے دائرے سے باہر ہے وحی کی حقیقت کیا ہے ہم اپنے حواس کے ذریعے سے نہیں سمجھ سکتے ہمیں اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے آخرت کیا ہے قیامت میں کیا ہوگا یہ تو سب وہ مستقبل کے حالات و واقعات ہیں کہ جو ہمارے حواس کے ذریعے سے ان کی کوئی توسیق ممکن نہیں تو یوں سمجھئے کہ ایمان کے جملہ حقائق ماورائی حقائق ہیں جن کا ہمارے حواس کے ذریعے سے کوئی علم حاصل ہونا ناممکن ہے دوسری طرف انسان کیونکہ حیوانِ عاقل ہیں اس کے اندر ایک فطری طلب ہے ایک طلب ہے ایک جذبہ ہے کہ وہ جو مانے اسے عقل کی کسوٹی پر بھی پرکھے وہی بات مانے کہ جو عقل کی ترازو میں پوری اترتی ہو یہ انسان کا ایک تقاضی ہے اس اعتبار سے کہ وہ حیوانِ عاقل چھوڑ دیجئے اس کو وہ حیوانِ عاقل ہے تو عقل جو ہے اندر موجود ہے عقل تقاضی کرتی ہے آپ دنیا کے عام معاملات میں بھی اپنی اسی عقل کے ترازو سے نابتے ہیں تولتے ہیں کسی شئے کو قبول کرتے ہیں کسی شئے کو رد کرتے ہیں تو وہ جو انسان کی فطرت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو حقائق ہیں ان کو بھی عقل کی کسوٹی پر پڑھیں دیکھیں یہ عقل کی ترازو میں بھی پورے اترتے ہیں کی نہیں کہیں خالص غیر منطقی غیر عقلی باتیں تو نہیں ہیں یا یوں کہیے کہ خالص خلافِ عقل باتیں تو نہیں ہیں ایک انسان کو خلافِ عقل بات کو تو نہیں ماننا چاہیے اللہ نے انسان کو عقل عطا فرمائی ہے بہت بڑی دولت ہے انسان کو ممیز کیا ہیوانات سے تو اس میں یہ یہ اس کے جو مختلف اوصحاب ہیں جن کے بنا پر کے وہ ہیوانوں سے ممیز ان میں یہ بھی ہے کہ یہ ہیوانِ عاقل ہیں ہیوانِ ناطق ہیں ہیوانِ عاقل ہیں اس اعتبار سے جو ایمانی حقائق ہیں ان کو عقل کی ترازو میں تولنے کی کوشش یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا کہ مذہب قدیم ہے جب سے انسان مذہب سے متعارف ہوا ہے اس کے اندر یہ جذبہ بھی موجود ہے کہ وہ عقلی اعتبار سے سمجھے کہ یہ بات جو ہے یہ وزنی ہے یا نہیں ہے اس کا جو ہے میرے عقل کی میزان میں کتنا مدن ہے یہی وجہ ہے کہ علمِ کلام یہودیوں نے بہت بڑے پیمانے پر پیدا کیا عیسائیوں نے بہت بڑے پیمانے پر علمِ کلام پیدا کیا مسلمانوں نے بھی پھر اپنے دور میں آکر چونکہ یہ تین مذہب ایک ہی ایک ہی روخ پر ہیں ان کو کہا جاتا ہے ابراہیمی مذہب حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جنہیں اللہ نے تورات دی یہودی اب ان کو مانتے ہیں وہ پھر اونی میں چاہے یہ کہ بغیر باپ کے پیدائش ہوئی ہے لیکن ماں جو تھی حضرت عیسیٰ کی وہ تو وہی اسلائیلی وہی نسل وہی تھی لہذا وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا ہوئی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ بنی اسماعیل میں سے ہیں جو بڑے بیٹھے تھے حضرت ابراہیم کے علیہ السلام تو معلوم یہ ہوا کہ یہ تین مذاہب جو ایک سلسلے کی کڑیا ہیں اور ان تینوں کے اندر اپنے اپنے وقت میں ان کے جو محققین تھے اور ان کے جو مفکرین تھے انہوں نے علم کلام پیدا کیا ہے ہمارے ہاں بھی جو علم کلام پہلے پیدا کیا گیا اس کی زیادہ بنیاد جو ہے وہ منطق پر تھی اس لیے کہ اس وقت تک انسان کا یہ جو مادی معلومات اور سائنٹیفک جو ہمارے پاس ڈیٹا آج موجود ہے بہت بڑا زخیرہ اس وقت اس کی مقدار بہت کم تھی انسان اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کے ہی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا عرصتوں کی منطق اور اسی کے اوپر انہی پیمانوں کے اوپر جو ہے ایمانی حقائق کو ناپا طولا گیا اس کے اس بات کی کوشش کی گئی تو وہ قدیم علم کلام جو ہے وہ اس بنیاد پر تھا آج جو ہے اپنے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں علا وجل مسیرت کہہ رہا ہوں کسی اندھی عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں آج کے دور میں جو اصل علم کلام درکار ہے اس کی پہلی کوشش ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کے شکل میں علامہ اقبال نے کی ہے اپنے ان سات لیکچرز میں چھے تھے جو مدراز میں دیئے گئے ایک لیکچر اور تھا کہ جو انہوں نے لندن میں دیا تھا وہی ہے کہ جو ریکنسٹرکشن کے نام سے اب میں اس کا انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا انداز ہے اور یہ جو اس کے ساتھ اس کا ربط اور تعلق کیا ہے پہلی بات یہ جان لیجئے اور علامہ اقبال نے اپنے پہلے لیکچر میں اس کو واشگاف انداز میں تسلیم کیا ہے اور وہ کیا ہے بہت بڑا فلسفی ہے جدید جو بغربی فلسفہ ہے اس میں بہت اونچا مقام رکھنے والا ہے کانٹ کانٹ کے حوالے سے کہ کانٹ نے یہ ثابت کیا تھا اس نے ایک بڑی شورہ آفاق کتاب لکھی تھی The Critique of Pure Reason تنقیدِ اقلِ خالص اس نے جو متکلمین تھے اور ان کا جو علمِ کلام تھا اس پر شدید تنقید کی کہ تم نے جتنی دلیلیں دی ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ ہے کوئی دلیل بھی وزنی نہیں منطق منطق کو کاٹتی ہے لوہا لوہے سے کٹتا ہے منطق ہی اس کو کاٹ دیتی ہے جو منطقی دلیل تم نے وجودِ باری تعالیٰ پر قائم کی ہے بڑے تین بھاری بھرکا ملفاظ ہے جو علامہ اقبال نے کانٹ کے حوالے سے اپنے پہلے لیکچر میں استعمال کیے ہیں The Cosmological The Ontological Antilio Logical Arguments جو آج تک متکلمین نے اللہ تعالیٰ کی ہستی کو منطق اور دلیل سے ثابت کرنے کے لیے جو مختلف قسم کے دلائل فرام کیے تھے کہ کانٹ نے حتمی طور پر سب کو رد کر دیا ان میں سے کوئی دلیل جو ہے وہ کھڑی نہیں رہتی جب اس کو سکروڈنائز کیا جاتا ہے جب اس پر تنقید کی جاتی ہے لوہا لوہے کو کٹ دیتا ہے دلیل ختم ہو جاتی ہے اللامہ نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ کانٹ نے جو بات کہی ہے صحیح اب یہ تو ایک اعتبار سے تو بڑا یوں سمجھئے کہ طوفان خیز معاملہ ہے اور ہوا تھا یورپ میں جب وہ کتاب چھپی ہے تو ظاہر بات ہے کہ آخر عیسائیت ایک مذہب ہے خدا کو ماننا تو بارال اس مذہب کے اندر جذب لازم کے طور پر موجود ہے گمراہی تو یہی ہے کہ وہ تسلیس کا عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا اور ایک میں تین تین میں ایک جب ان سے گفتگو کی جائے تو وہ توحید پر آ جاتے ہیں کہ ہم ایک ہی ہیں ایک ہی کو مانتے ہیں اب خدا کا انکار اگر ہو جائے اس معنی میں کہ جتنا بھی ہمارے بزرگوں نے علمی مواد جمع کیا تھا اس بات ذات باری تعالیٰ کے لیے وہ سب کا سب ختم تو معلوم ہوا کہ ہمارا عقیدہ اس کی پوری عمارت زمین پر آ گئی دھڑا پسے تو توفان مچ گیا اس کے بعد کانٹ نے پھر ایک اور کتاب لکھی یہ ہمیں نہیں کہہ سکتا کم سے کم دیانتاً لکھی یا ضرورتاً لکھی مسلحتاً لکھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے اللامہ اقبال نے شکوہ نامی نظم لکھی تھی تو ایک توفان اٹھ کھڑا ہوا تھا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اللامہ نے اس وقت لوگوں کو بیدار کرنا چاہا ہے چونکایا ہے اور اس کے بعد جواب شکوہ کے اندر پھر جو باتیں آ گئی اس سے وہ سارے شبہات جو پیدا ہو گئے تھے اور اگر کوئی شکوہ شکایتیں لوگوں کے ذہنوں میں آئی تھی کہ یہ کیا ہے کیا باتیں کر رہا ہے اقبال تو ان سب کا تشفی بخص جواب مل گیا ہو سکتا ہے اسی انداز میں کانٹ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہو کہ ایک دفعہ نفی کر کے پھر میں جو اصل بات ہے وہ دنیا کے سامنے رکھوں گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات تو وہی ہو جو اس نے پہلی کتاب میں کہی ہے البتہ یہ کہ جب اس کے خلاف بخالفت کا طفان اٹھا تو پھر اس نے ضرورتاً اور مسلحتاً دوسری کتاب لکھی اس میں اس نے ثابت کیا کہ وجود باری تعالیٰ کے لیے دلائل ہیں لیکن وہ دلائل وہ منطقی دلائل نہیں ہے کہ جو متکلمین نے پیدا کیے وہ جو منطقی استدلال سے اللہ کے وجود کو یا خدا کے وجود کو ثابت کیا جاتا ہے وہ تمام دلائل پادر ہوا ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں البتہ دلائل دوسرے ہیں اور بڑے پیارے الفاظ اس نے استعمال کیے ہیں دو دلیلیں ہیں اللہ کی ہستی کی دی سٹاری ہیونز اباب یہ جو تاروں بھرا آسمان ہیں ہمارے سروں پر یہ سب سے بڑی دلیل ہیں اور جو ہمارے اندر ایک مورل لاؤ ہے ایک اخلاقی حص ہے جو ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں فلان شئی بری ہے فلان شئی اچھی ہے جھوٹ بولنا برا ہے سچ بولنا اچھا ہے وعدہ خلافی بری شئی ہے عفاہ اہد بڑا عمدہ معاملہ ہے پڑوسی کو تن کرنا بہت بری بات ہے پڑوسی کو خوش رکھنا اس کے ساتھ خوشگوار تانلقات رکھنا اس کے حقوق ادا کرنا یہ اچھی بات ہے والدین کی خدمت یہ اچھائی ہے نیکی ہے بر ہے اور والدین کے ساتھ کے مقابلے میں سرکشی برائی ہے تو کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو فطرت انسانی کے اندر موجود ہیں جس کو وہ کہتا the moral law within یہ تو ہمارے اندر ہے ایک moral law ایک اخلاقی قانون ہے نیکی اور بدی کی تمیز ہے خیر اور شر کا امتیاز ہے اور ایک یہ جو آسمان کے اوپر یہ تارو بھرا آسمان the starry heavens above and the moral law within these are the two arguments of the existence of God وہ نہیں جو علم کلام کی یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں یہ کانٹ کے حوالے سے علامہ اقبال نے بات شروع کی جو آخری بات کہی ہے میں نے وہ علامہ کے لیکچر میں نہیں ہے وہ ایک علیہ دا سے میں نے طرف سے جو ہے وہ اضافہ ہے اب اس کے حوالے سے سمجھئے کہ قرآن کا اسلوب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ کانٹ بہت حد تک قرآن کے اسلوب کے قریب آیا ہے اگرچہ چونکہ آسمانی ہدایت اس کے سامنے نہیں تھی ایک ٹھوکر اس نے کھائی ہے ایک شے کو صحی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ رکھ دیا ہے لیکن میں اس پوری بحث کو آپ کے سامنے لے آنا چاہتا تھا تاکہ اب آپ اس کے پس منظر میں سمجھے کہ قرآن کا استدلال کیا ہے جہاں تک ذات باری تعالیٰ کے وجود اور اس کے اس بات کا تعلق ہے قرآن واقعاً کوئی منطقی دلیل استعمال نہیں کرتا منطق کا دار و مدار مشاہدے پر ہوتا ہے ہماری ساری گفتگو ہمارے مشاہدے پر مبنی ہوتی ہے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ بھی ہمارے مشاہدات سے موجود میں آئیں لہذا منطق جو ہے وہ حواس کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی اس کی لیمیٹیشنز نہیں اللہ تعالیٰ کی حسنی کا اس بات اور اس کا ثبوت جو ہے وہ منطق کے دریئے ممکن نہیں ہے نہ قرآن نے کیا ہے قرآن کا فلسفہ کیا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ پر ایمان اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں موجود ہے یہ کوئی خارج سے لائن جانے والی شہ نہیں ہے یہ کوئی نیا علم تمہیں دیا جائے اس کی ضرورت نہیں تو ہے تمہارے اندر ہے ہاں پردے پڑ گئے ہیں زہول کا پردہ ہے غفلت کا پردہ ہے عدم توجہی ہے دنیا میں گم ہو گئے ہو کافر کے یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے بھول گئے ہو تم گم ہو گئے ہو تم اپنی اس باطنی حقیقت پر کے طرف متوجہ ہی نہیں ہو رہے پردے پڑ گئے ہیں بس یہ ہے ورنہ تمہارے اندر اللہ کا علم ہے اللہ سے مراد اللہ کا علم اللہ کی معرفت اللہ کی محبت یہ ساری چیز انسان کے در موجود ہے صرف یہ ہے کہ اس کے اوپر زہول کے پردے پڑ گئے ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید دو الفاظ اس کی پورے قرآن مجید کے اعتبار سے اگر اس پہلو سے آپ دیکھیں گے دو لفظ انتہائی اہم ایک لفظ ہے آیت جس کی جمع آیات آیت کہتے ہیں نشانی کو نشانی کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ نشانی کو دیکھ کر کوئی چیز یاد آجاتی ہے آپ کا کوئی دوست تھا بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی ذہن میں کبھی آیا ہی نہیں آنکھ ہو جل پہاڑ ہو جل اچانک کوئی چیز آپ کے نگاہ میں آئی جس کا تعلق اس دوست سے تھا فرض کیجئے کوئی قلم اس نے کبھی دیا تھا وہ ٹرنک میں سے نکل آیا فوراں دوست یاد آجائے گا حالانکہ آپ نے کوئی جان کر کوئی محنت نہیں کیے کوئی کانشنس ایفرٹ کوئی شعوری کوشش نہیں کیے کہ دوست کو یاد کروں میں بیٹھ کر وہ تو خود بخود یاد آگیا کیوں آگیا اس لیے کہ وہ آپ کے ذہن میں تھا صرف یہ تھا کہ اس کا آپ کے ذہن صرف ایک نشانی سامنے آئی اور وہ آپ کے اس ذخیرے کی گہرائی سے اُبھر کر شعور کی سطح پر اس کا جو ہے آپ کا احساس جو ہے وہ بیدار ہو گیا یہ پروسس سے جس کو قرآن کہتا ہے تذکر آیات تذکر تذکیر ذکرہ یہ آیات الہیہ کیا ہیں یہ یاد دہانی کے لیے انہا تذکرہ ذکرہ انہما انتا مذکر اے نبی آپ یاد دلانے والے ہیں صرف آپ اللہ کو منوان نہیں سکتے کسی سے جیسے یہ ہے کہ آپ کے دوست کا کوئی رومال آپ کو کسی نے دکھایا کوئی یاد آیا آپ کو آپ کو یاد آ جائے گا فرض کیجئے یاد آگے آپ گھٹائی سے کہتے ہیں نہیں مجھے یاد نہیں آیا تو آپ کیسے ثابت کرا دیں گے کہ یاد آیا آپ کو یہ تو انسان کے اپنی جو باطنی کیفیت ہے اس ہی پر دارو مگار ہوگا کوئش ہے اس اعتبار سے قرآن تین آیات قرار دیتا ہے آیاتِ آفاقی اور ان میں آپ کو معلوم ہے جب بھی اس کا تذکرہ آتا ہے تو آسمانوں کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْرْضِ وَقْتِلَا فِي اللَّهِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْقِ اللَّتِي تَجْرِی فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ الْنَاشِ الٰآخِرِ الْآیَةِ یہ آیتُ الْآیَاتِ تو اس کا میں تعلق جوڑ رہا ہوں اس کا کانٹ کے جملے سے دسکاری ہے من زبب اس لیے کہ ان مخلوقات میں کائنات میں سب سے زیادہ انسان جس شہ سے متاثر ہوتا ہے وہ آسمان ہیں یہ آسمان اس کی پہنائیاں اس کی مسرطیں اس میں یہ کمکمے جو روشن ہیں اب اس کا جتنا علم ہمارا بڑھتا چلا جا رہا ہے جتنا وسیع ہو رہا ہے ابھی اس آسمان کے بارے میں ہمارا تصور اور وسیع ہو رہا ہے اس کی پہنائیوں کا آج تک کسی کو کوئی اندازہ نہیں ہے ایک بہت بڑی ٹیلیسکوپ بنائی جا رہی تھی کوئی ذرا اور دور تک جھانکنے کے لیے اس میں کوئی خرابی واقع ہو گئی ہے نہ معلوم کتنے عرب کتنے بلین ڈالر جو تھے وہ ضائع ہو گئے ہیں بریکار لیکن اتنی بڑی بھی اگر وہ کام کرتی تو ذرا دور اور آپ جھانک لیتے اس کائنات کے تو کوئی انتہا ہے نہیں اس کی تو یوں سمجھ یہ اتحا ہے اس کے کنارے اس کی گہرائی اس اعتبار سے دستاری ہیون زباو اور اس کو آپ سمجھ لیجئے نمائندہ کس بات کا کل مخلوقات قومی عاقلون نشانیہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ہر ورق دفتر معرفت کردگار غور کرو تو ایک ایک پتہ معرفت خداوندی کا دفتر ہے اس میں فیکٹری لگی ہوئی ہے فوٹو سنتیسز کی یہ سولر انرجی کو جذب کر رہا ہے یہ پتہ یہی انرجی ہے جو پتے کی فیکٹری میں سے ہو کر لکڑی کی شکل میں آپ کے پاس سٹور ہو گئی ہے اسے جلاتے ہیں اور وہ سورج کی تمادت اس میں سے آپ نکال دیتے ہیں وہ آپ کی سب سے پہلی سورس آف انرجی تھی نور انسانی کی لکڑی جلا کر انرجی حاصل کرنا اور یہ سنرجی کی سورس کیا ہے سولر انرجی ہے یہ جس کو پتوں نے جذب کیا ہے اور فوٹو سنتیسز کے عمل سے اس کی شکل تبدیل کی ہے اور سٹور کر دیا ہے آپ کے پاس انرجی کا لکڑی کی شکل میں تو غور کریں سوچیں کائنات کے اندر جہاں ہر چہار طرف یہ نشانیاں ہیں اللہ کی دیکھو اور یاد کرو اگر یاد نہیں آیا اللہ تو کوئی دلیل نہیں منوا سکتی دیکھو اور یاد کرو کیا دیکھتے نہیں یہ اونٹ کو کیسے تخلیق کیا گیا کیا دیکھتے نہیں زمین کو کیسے بچھا دی گئی کیا دیکھتے نہیں آسمان کو کیسے بلنگ کیا گیا کیا دیکھتے نہیں پہاڑوں کو کیسے گاڑ دی گئے اے نبی آپ تو یاد دہانی کرائیے آپ کا کام یاد دہانی کرانا ہے آپ کو ان پر داروغہ نہیں ہے زبردستی نہیں منوا سکتے آپ آپ تو یاد دہانی کرائیے تو ایک آیات آفاقی ہیں ایک آیات انفسی ہیں جس کو اقبال نے کہا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی اور قرآن بھی کہتا ہے وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْسِرُونَ ذرا کبھی جھانکو تو سئی اپنے اندر جھانکو تمہیں گواہی ملے گی اللہ کی گواہی تمہاری اندر جو ہے تمہاری روح میں تمہاری قلب میں معرفتِ خداوندی کی قندیل روشن ہے تمہاری روح کی گہرائیوں میں محبتِ خداوندی کی دھیمی دھیمی آنچ یہ ہے موجود ہے لیکن تم ادھر توجہ نہیں کرتے ستہ مستگر تم یہ باہر ہی کے باغات کی سہریں کرتے رہتے ہو پھول دیکھتے ہو کیاریاں دیکھتے ہو تم خود بھی ایک گنچے سے کم نہیں ہو کبھی اپنے دل کے کھوار کھولو اور کبھی اپنے اندر جھانکو اپنے من میں دوب کر پاجا سراغ زندگی آیاتِ آفاقی آیاتِ انفسی اور آیاتِ قرآنی آیاتِ مبیانات یہ بھی در حقیقت اشارے ہیں آپ کے اندر ایک لیٹنٹ کانشسنس ہے دارمنٹ لیٹنٹ کانشسنس چھپی ہوئی ہے وہ معرفت آپ کے اندر وہ خابیدہ معرفت ہے اسے جگانے کے لیے اسے سٹیمولیٹ کرنے کے لیے اسے بیدار کرنے کے لیے یہ آیاتِ بیاناتیں جو اللہ نے نازل کی ہیں ان کے حوالے سے اللہ کی معرفت اللہ کی محبت اللہ پر ایمان تمہارے اپنے اندر سے ابرے گا خارج سے اللہ کی ذات کو ثابت نہیں کیا جا سکتا کسی حصی دلیل سے نہ کسی اقلی اور منطقی دلیل سے یہ خلاصہ ہے پہلی بات کا علامہ اقبال نے اس کو کیسے کہا ہے اب کیونکہ ظاہر بات ہے یہ انداز تو ہوتا اگر وہ درسِ قرآن دیتے وہ تو فلسفہ کی دبان میں بات کر رہے تھے انہوں نے اس کو یوں بیان کیا اور پڑا پیارا انداز ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی نوجوان کو سمجھانے کے لیے بہترین اسلوم ہے کہ دیکھئے آپ کسی سے پوچھئے کہ یقین کیسے پیدا ہوتا ہے انسان میں پہلا جواب آئے گا یقین تجربے سے پیدا ہوتا ہے شاید بہت سے حضرات کے لیے بات نہیں ہو میں وضاحت کر دوں دیکھئے فرض کیجئے کہ آپ نے کبھی چینی چکھی نہیں لیکن آپ نے سنا ہے لوگوں سے چینی میٹھی ہوتی ہے زید بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے بکر بھی کہتا ہے چینی میٹھی ہوتی ہے اور آپ نے سو آدمیوں سے پوچھ لیا چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے چینی میٹھی ہوتی ہے آپ کو ایک گمان قائم ہو جائے گا چاہے وہ ظن غالب کے درجے میں ہو تو میں اتنے لوگ کہہ رہے ہیں تو آخر جھوٹ تو نہیں ہوگی بات کیوں دھوکہ دینا چاہیں گے مجھے وہ انہوں نے جب کہا ہے کہ چینی میٹھی ہے تو میٹھی ہوگی لیکن ہوگی تک رہے گا ہے تک نہیں بات آئے گی ہوگی اور ہے میں تو زمین و آسمان کا فرق ہے لیکن وہی چینی آپ نے لی اور موں میں رکھی آپ کے اپنے ٹیسٹ بٹس جو آپ کے اندر ہے انہوں نے کہا میٹھی ہے اب آپ کہتے ہیں میٹھی ہے ہوگی اور ہے میں زمین و آسمان کا فرق ہے اللہ ہوگا دیکھئے پہلی دلیل جو ہے وہ بھی ہوگا تک پہنچاتی ہے بات کو محمد جھوٹ نہیں بول سکتے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صادق ہے امین ہے تو جو کچھ کہہ رہے ہیں سچھی ہوگا یہاں بھی ہوگا تک آئے گی بات ہے تو تب ہوگا جب آپ کا تجربہ ہو جب آپ قرآن کو پڑھیں اور آپ کو اپنے اندر سے محسوس ہو کہ یہ حق ہے آپ کی فطرت جب کہیں جیسے آپ کے ٹیسٹ بڑھ نے کہا ہے وہ جو آپ کا یہاں پر آرگن اللہ نے پیدا کیا ہوا اس نے چکھا اس نے کہا میٹھا ہے اب آپ نے کہا ہے اس سے پہلے چاہے ہزار آدمیوں نے کہا ہو اور منطقی دلیل کتنی بھی قوی ہو کہ ہزار آدمی جھوٹ نہیں بول سکتے کیوں بولیں گے کوئی میرے پاس بنیاد نہیں ہے کہ میں شک کروں کوئی میرے پاس ایسا امکان موجود نہیں ہے کہ انہوں نے اس وجہ سے مجھے دھوکہ دینا چاہا اتنے لوگ اتنے بڑے جھوٹ کے اوپر کیسے جمع ہو گئے لیکن اس سب کے باوجود ہوگا سے بات آگے نہیں بڑھے گی یہ واقعی میٹھی ہوگی میٹھی ہے کب ہوتا ہے جبکہ آپ نے خود چک لیا آپ کا ذاتی تجربہ ہو گیا یہ ہے وہ بات کہ اس سے ایک بات ثابت ہو گئی کہ یقین جس شئے کا نام ہے جس کو آپ conviction کہتے ہیں یقین وہ conviction اور یقین تجربے سے پیدا ہوتا experience اب اللامہ نے اس پر جو بات کہی ہے جو ان کا بہت بڑا میں سمجھتا ہوں contribution ہے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ تجربہ ایک خارجی ہوتا ایک بات نہیں ہوتا ایک تو خارجی تجربہ ہے آپ نے کسی چیز کو چھوا گرم ہے یا تھنڈا ہے یہ sense of touch ہے آپ کا کسی چیز کو چکھا کروا ہے یا میٹھا ہے یا یہ کہ نمکین ہے یہ آپ کا ذاتی تجربہ ہے sense of taste کے ذریعے سے سونگا یہ خوشبو ہے یہ بدبو ہے یہ فلان ہے یہ اترے گلاب ہے اور یہ جو ہے اترے خص ہے یہ آپ کا smelling کے sense ہے آپ نے دیکھا سنا یہ سننا دیکھنا چکھنا چھونا یہ تمام کیا ہے سونگنا یہ آپ کے external organs ہیں ان external sense organs سے جو معلومات حاصل ہوئیں وہ تجربہ بنا آپ کا خارجی ایک تجربہ بات نہیں ہے بات نہیں تجربہ اندر کوئی چیز ہے جس نے آپ کو اندر سے گواہی دی کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کوئی شے ہے آپ کے اندر جو کہہ رہی ہے کہ یہ بات صحیح ہے تو اقبال نے بڑی گہرائی کے ساتھ ثابت کیا ہے اور اس کے بعد آگے انہوں نے منزل بنائی ہے ایک خارجی جو تجربہ ہے وہ دھوکہ دے سکتا ہے بات نہیں تجربہ دھوکہ نہیں دیتا اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے یہ تو عام چیزیں ہیں جو گفتبو میں آتی ہیں ایک زیادہ گرم شے کو چھونے کے بعد آپ نے کم گرم کو چھوا آپ کو وہ تھنڈی معلوم ہوگی تھنڈی چیز کو چھونے کے بعد اس کو چھونگے وہ گرم معلوم ہوگی شے ایک ہی ہے ایک وقت میں آپ کا ہاتھ یہ بتا رہا ہے یہ گرم ہے اور دوسرا ہاتھ جو آپ نے دوسرا تھنڈی شے سے ہٹا کر اس پر رکھا تھا وہ بتا رہا ہے کہ یہ تو گرم نے گرم سے ہٹایا تھا وہ بتا رہا ہے چھونڈی یہ معلوم ہوا کہ آپ کا سنس اف ٹیپ جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے ہلوسینیشنز ہوتی ہیں آدمی کے کان بجنے لگتے ہیں وہ سنتا ہے حالانکہ کوئی آواز باہر موجود نہیں ہوتی تو یہ معلوم ہوا کہ ایکسٹرنل ایکسپیرینس اس میں دھوکہ ہو سکتا انسان کے ساتھ لیکن اصل تجربہ جو ہے انسان کا وہ باطنی ہے اور اس میں کوئی دھوکہ نہیں یہ ہے اصل میں جس کی بنیاد پر انہوں نے فرم کیا ہے یہ باطنی تجربہ ہے انسان کا جو اللہ کے وجود اور اسی کو ہمارے سابق شعران بڑی خوبصورتی سے دور بی نان بارگاہ جس پہین برداند کے حست یہ حست ہے ضرور کیا ہے کیسا ہے یہ دوسری بات ہے کوئی تو ہے کوئی معشوق ہے اس پردہ دنگاری میں یہ جو ہے ایک انسان کا دل اندر سے گواہی دیتا یہ کائنات بغیر کسی کے بنائے نہیں بنی منطقی طور پر نہیں یہ ہمارے اندر ہے کوئی شعر کے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ کوئی ہے جس کا یہ ظہور ہے کوئی ہے جس کی صفات کا ہمیں مشاہدہ کر رہا ہوں پوری کائنات کے اندر حس اسی لئے ایک بڑا پیارا لفظ استعمال کیا اللہمہ اقبال میں یہ انگریزی کے دو الفاظ کونسپٹ اور پرسپٹ ان دونوں کو ذہن میں رکھئے پرسپشن ہوتی ہے آپ جب محسوس کرتے ہیں کسی شعر کو یہ پرسپشن ہے میں نے اس میز پر ہاتھ رکھا مجھے معلوم ہوا کہ اس کی سرفس سخت ہے کسی فوم کے گدے پر میں ہاتھ رکھتا معلوم ہوتا کہ اس کا نرم ہے یہ میری پرسپشن ہے ایک کونسپٹ ہوتا ہے ذہنی تصور اللہ تعالیٰ کونسپٹ میں نہیں آ سکتا اس لئے کہ کونسپٹ کے لئے احاطہ کرنا ضروری ہے آپ کا ذہن کسی شعر کا احاطہ کرے تب اس کا کامل تصور آپ کے ذہن میں آئے گا جس کائنات اور اللہ میں اطبال کہتے ہیں یہ تو اصل میں انسان کا وہ داخلی احساس ہے جو اسے یقین دلاتا ہے کہ ہے جیسے یہ پرسپشن ہے کہ یہ میز ہے یہ سخت ہے یہ میرے دبانے سے دب نہیں رہی ہے یہ ساری میری پرسپشن سے کونسپٹ ہے اس کمرے کے بارے میں میں نے کونسپٹ اپنے ذہن میں قائم کیا اتنا لمبا ہے اتنا چوڑا ہے اس لئے کہ میرے وہ ہوا سے ظاہری اس کا احاطہ کیے کر رہے ہیں میں نے دیکھ لیا اس کی کل طور اور عرض کو لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے ماورا ہے اس کا کونسپٹ قائم نہیں ہو سکتا اسی کو ہمارے جو صوفیاء ہیں وہ کہتے ہیں وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ہمارے وہم سے ہمارے تخیل سے ہر شہ سے وراؤ ہے کوئی ہمارا تخیل تصور اس کا کوئی بھی خیال اور تصور نہیں اے برو وز وہم قیل وقال ومن ہم میرے تمام قیل وقال سے اور وہم سے اور تصور سے اور تخیل سے وراؤ الورا ثم وراؤ الورا ثم وراؤ الورا خدا کی ذات کا ہم کوئی کونسپٹ قائم نہیں کر سکتے لیکن ہے کہ ہست یہ پرسپشن ہے یہ پرسپٹ ہے یہ یونیورس ہے یہ ہمارا احساس ہے لیکن احساس کونسا وہ احساس خارجی نہیں یہ تجربہ خارجی نہیں بلکہ یہ تجربہ داخلی ہے یہ اندرونی ہے لہذا جہاں تک تو ایمان باللہ کا تعلق ہے موراللہ کا جو ذکر کیا ہے کانٹ نے وہ میرے نزدیک غلط جگہ پر بات کو لے گیا ہے وہ میں ابھی ارز کروں گا کہ در حقیقت قرآن مدید موراللہ کو اس دلیل کو بھی استعمال کرتا ہے لیکن کہاں وہ ایمان بالآخرہ کے ذکر میں پہلی بات جو میں نے واضح کی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک ایمان باللہ کا تعلق ہے معرفتِ خداوندی کا تعلق ہے اس میں کسی منطق کو کوئی دخل حاصل نہیں کوئی عقلی دلیل کارگر نہیں کانٹ کی بات سے اللہ ما اقمال نے صدفیصد اتفاق کیا میں بھی ان دونوں سے انتفاق کرتا ہوں اور قرآن مجید سے بھی مجھے یہی معلوم ہوا کہ قرآن نے وہ دلائل استعمال نہیں کیے منطقی بلکہ آیات اور تذکیر یہ نشانیاں ہیں دیکھو اور یاد کرو اللہ کو تمہارے اپنے اندر سے اللہ کی معرفت اور اس پر ایمان جو ہے وہ اُبر کر تمہارے شعور کی سطح پر آ جائے البتہ بھائیے آخرت کی طرف آخرت کا جو استدلال ہے قرآن کا وہ دو حصوں پر مبنی ہے صغرہ کبرہ جس کو کہ منطق میں کہا جاتا ہے صغرہ کبرہ دو پرمیسیز ہوں گے اس سے دلیل نکلے گی جیسے کہ جن حضرات کو ان چیزوں سے مس نہیں ہے ان کے لیے آسان کر رہا ہوں کہ آپ فرض کیجئے کہتے ہیں کہ علف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے اب یہ دو آپ کے پاس سٹیٹمنٹس ہیں یہ صغرہ کبرہ ہے نتیجہ کیا نکلا بے برابر ہے جیم کے علف برابر ہے جیم کے علف برابر ہے بے کے بے برابر ہے جیم کے تو نتیجہ کیا نکلا علف برابر ہے جیم کے یہ ہے منطق سیدھی سادھی منطق منطق کے لیے دو چیزوں کہونا ضروری ہے دو صغرہ کبرہ اس کے اوپر نتیجہ نکلے گا ایمان بالآخرت کے لیے بھی ایک تو جو شخص اللہ کو مان لیتا ہے اللہ پر اس کا ایمان آ گیا جس پر تو اللہ جو شخص کو اللہ پر بھی ایمان حاصل نہیں اس سے تو آخرت کے بارے میں بات کرنا ہماقت ہے غلط جگہ پر اپنی انرجیس کو صرف کرنا ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے آخرت پر کیا بات کرنے گا اس پر ساری گفتگو اللہ کے بارے میں ہوگی اس کو تو کوشش کریں گے یاد دلائیں کسی طرح اس بطبخت کو یاد آ جائے اللہ اس کے اندر سے نکل کر کہیں وہ اللہ اس کے ذہن میں آ جائے اس کے ذہن کے شعور کی سطح پر آ جائے بس اس کے کوشش کریں گے اللہ کو مان لے گا اور اس کی صفات کو مان لے گا اور جان لے گا تو اگلی گاڑی چلے گی اگلا سٹیشن آئے گا اور وہ ایمان بالآخرہ ہے اس میں سے ایک چیز ہے جس کو صغرہ کے طور پر شامل کر لیجئے اور وہ کیا ہے اللہ نے اس کائنات میں تو انہیں کوئی شہ بیکار پیدا نہیں کی جتنا چاہیں آپ اپنے اس میں observation کو بھی شامل کر لیجئے گھاس کا تن کا بھی بیکار نہیں ہے ہر شہ یہاں پر با مقصد ہے کوئی نہ کوئی حکمت ہے ہمیں وہ حکمتیں نظر نہیں آتی لیکن یہ کہ جیسے جیسے انسان کا علم بڑھ رہا ہے ان کی حکمتوں کا علم ہو رہا ہے جسے ہم سمجھتے تھے گھاس ٹھوس ہے آج ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ جڑی بوٹیاں ہیں ایک خاص علاقے کے اندر خاص کلائیمیٹ میں جو کچھ امراض پیدا ہو جاتے ہیں اللہ نے اسی علاقے کی خد رو جڑی بوٹیوں کے اندر ان امراض کا علاج رکھا ہوا ہے آپ سمجھتے تھے شاید یہ بیکار کی چیزیں ہیں ان کے اندر تو آپ کے امراض کا مدعوہ موجود ہے کوئی ایک ذرہ یہاں پر مقصد نہیں ہے کائنات میں کوئی شہ جو ہے ایسی نہیں ہے کہ جو حکمت سے خانی ہو ربنا ما خلقتہا غاباتلا یہ پہلی بات ہے اللہ کی صفات میں جہاں یہ ہے کہ وہ علاقل شعین قدیر ہے جہاں یہ ہے کہ وہ بے کل شعین علیم ہے اومنی پورٹنٹ اومنی شینٹ وہاں یہ بھی ہے کہ وہ الحکیم ہے حکمت کاملہ اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کسی حکیم ہستی کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا لہذا یہاں تخلیق کے اندر نازم من حکمت ہے یہ صغرہ ہے جیسے الجبرہ کبھی پڑھا ہو تو ایک نتیجہ نکال کر ایک لکھ لیتے تھے پھر دوسرا نتیجہ نکال کر دو لکھتے تھے پھر ان کو جوڑ کے نتیجہ نکالتے تھے وہی صغرہ کبرا ہے کائنات میں کوئی شعہ بے مقصد نہیں ہر شعہ کا کوئی نتیجہ نکلتا ہے ہر شعہ جو ہے پرپس فل ہے اب دوسری شعہ یہ پھر وہی فطرت کے مبادیات جو ہے بدیہیات فطرت ان میں سے ہے انسان یہ ہے وہ چیز جس کو کہ کانٹ نے کہا مورل لاؤ و دن انسان میں نیکی اور بدی کی تمیز ہے اندر کوئی شعہ ہے جو بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے یہ نیکی ہے یہ بدی ہے یہ بھلائی ہے یہ برائی ہے یہ کرنا چاہیے یہ نہیں کرنا چاہیے یہ جو اندر مورل لاؤ ہے یہ جو پھر میں نے کانٹ کے الفاظ استعمال کر رہا ہوں پہلا وہ سٹاری ہے ونز ابب وہ صحیح ہے وہ تو در حقیقت انہ فی خلق السماوات و لرد گویا کہ اسی تک اس شخص کی رسائی ہوئی ہے حکمت جو ہے پہنچاتی ہے انسان کو یہ دوسری بات ہے کہ جب آسمانی ہدایت سامنے نہ ہوگی تو کسی ایک شہ تک انسان دسائی حاصل کر لے گا دوسری جگہ بہت بڑی ٹھوکر کھا جائے گا لیکن جب کلیتاً آپ قرآن کو اپنا امام بنائیں گے جیسے کہ دعا ہم مانگتے ہیں وَجْعَلْهُ لَنَا اِمَامًا وَنُورًا وَهُدَمْ وَرَحْمًا تو آپ کو وہ ہدایت کاملہ ملے گی تو یہ بڑے بڑے جو حکماء ہے فلاسفہ ہے یہ حقیقت تک پہنچے تو ہے کوئی کسی انگل سے کوئی کسی انگل سے لہذا سٹاری ہیون زباب وہ صحیح پہنچا ہے لیکن دوسری بات جو ہے مورل لاو وہ بھی بات صحیح ہے ہر انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ نیکی اور بدی کی تمیز ہے میرے اندر کوئی شہر ہے اور اس کے لئے لفظ جو آیا ہے اس سورہ مبارکہ میں وہ نفسِ لغواما ہے نفسِ لغواما نفس کے معنی کیا ہیں نفس کی کتنی کیفیات ہیں نفس کتنے مختلف الفاظ معنی میں استعمال ہوا یہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں اس میں میں نہیں جاؤں گا تفصیل سے آج جیسا کہ میں نے ارس کیا پہلی مرتبہ میں نے اپنا وہ درس دے پورا دیکھا ہے کہیں کہیں سے درہ تیز سپیڈ سے گزرا ہوں باقی پورا دیکھا ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو میرا وہ احساس تھا کہ شاید میں حق ادا نہیں کر سکا وہ اتنا زیادہ صحیح نہیں تھا بات آگئی ہے لہذا میں ان مضامین پی طرف نہیں جا رہا میں اب جو اس میں خلا رہ گیا تھا وہ پور کر رہا ہوں صرف کہ یہ جو انسان کے اندر نفسِ لبواما معنی کیا ہے ملامت کرنے والا لاما یلومو کے معنی ہے ملامت کرنا تم نے یہ کام اچھا نہیں کیا یہ کام تم نے غلط کیا ہے یہ تم نے بات صحیح نہیں کہی ہے تم نے فلان شخص کو دھوکہ دیا ہے تم یہ چھے جو کھا رہے ہو تم نے حق نہیں پہنچتا یہ اندر سے کوئی شئے ہے انسان کو ملامت کرتی ہے لاما یلومو یہ لومتن ملامت کرنا اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے فعال کے مدر پر لبوام بہت ملامت کرنے والا انسان کے اندر ایک شئے ہے جو اسے ملامت کرتی ہے وہ شخص بھی جو اپنی اقلی دلیل سے اپنے آپ کو ریشنلائز کر رہا ہے میں کیا کروں میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہے میری تنخواہ بہت کم ہے حکومت ظالم ہے وہ میری ضروریات کا لحاظ نہیں رکھتی لہذا میں رشوت لینے پر مجبور ہوں یہ پورا صغرہ کمرہ صدفیزت درست ہے اس کا اقلی اعتبار سے آپ اس پر اعتراض نہیں کر سکیں گے مجھے تو تجربہ ہے مجھے یاد ہے ایک مرتبہ واپڈا ہاؤس میں میری تقریر تھی تو جو گاڑی آئی تھی وہاں سے اس کے جو ڈرائیور تھے بہت ذہین آدمی اس نے مجھ سے کہا ہم دھڑلے سے پیٹرول چوری کرتے ہیں اور بیشتے ہیں ہمارے سارے افسروں کو معلوم ہے سب کو معلوم ہے ہم چراتے ہیں اور بیشتے ہیں اور کوئی ہمیں کہے تو صحیح کہ تم غلط کام کرتے ہو ان نے کہا کہ مجھے جو تنخواہ دیتی ہے حکومت یا جو واقعہ مجھے اس سے وہ ایک کمرے کا مکان لے دے لاہور میں تو میں ایک دشوت چھوڑ دوں یہ چوری چھوڑ دوں ایک کمرے کا مکان تو میرا حق ہے کہ نہیں مجھے لاہور میں میرے بچوں کے لیے ایک کمرے کا مکان لے دیجئے اس کے رائے کے اندر معلوم اللہ کے بات تو صحیح ہے اس کے کہاں سے کھائیں کہاں سے پیئیں تو جہاں تک عقل کا تعلق ہے وہ فرض کیجئے کسی برے کام کے اوپر صد فیصد آپ کو ریشنلائز کر دے اور آپ کو پوری توجیح اس کی فرام کر دے اور جواز دے دے پھر بھی اندر کوئی شئے ہے جو نہیں مانتی تم ٹھیک کام نہیں کرنے یہ کام اچھا نہیں تم نے دھوکہ دیا ہے تم نے چوری کی ہے تم نے فراؤڈ کیا ہے یہ اندر کی کوئی شئے جو ہے یہ اندر کا محتصب کہاں سے آگیا کون ہے یہ میں نے اس درس میں جو میں نے آج سنا ایک لفظ استعمال کیا ہے مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سے کوئی غلط حرکت آپ نے کی ہے ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی ایک درجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا بدنامی ہوگی دنیا کیا کہے گی اچھا بھلا مولوی آدمی ہے اس نے یہ کیا حرکت کی ہے لیکن یہ کہ ابھی کسی کے علم میں نہیں آئی کوئی کسی کا کوئی خطرہ آپ کو نہیں ہے لیکن پھر بھی دل میں خلیش ہے کھٹک ہے یہ تم نے کیا کیا نہیں کرنا چاہیے معلوم ہوا یہ میری فطرت کی ایک بدیہی حقیقت ہے یہ وہ شہ ہے جو انٹیگرل پارٹ ہے میری نیچر کا یہ میری فطرت کا جزوے لائیل فک ہے اگر یہ ہے جیسا کہ ہے فی الواقع جس کو کہ وہ کہہ رہا سٹاری ہیونز اب او کے مقابلے میں the moral law within اگر یہ ہے تو سوال یہ ہے کہ جب اس کائنات میں کوئی شئے نتیجہ خیص نتیجے کے بغیر نہیں تو اس نے نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے یہاں تو ہمیں مشاہدہ تو یہ ہے کہ الٹے نتیجے نکل رہا ہے گندم سے گندم نہیں اگتی جو سے جو نہیں اگتا یہاں تو گندم سے کانٹے اگر ہیں آپ حلال کھانے کا فیصلہ کر لیجئے فاقے آئیں گے حرام خوری پر کمر کس لیجئے عیش کیجئے اپنے بچوں کو ایٹیسن میں داخل کرائیے اور اس سے بھی اونچا کوئی امریکن سکول پانچ ہزار روپے مہانہ آپ فیس دیجئے داخل کرائیے بچے کا فیوچر بھی بہتر سے بہتر ہو رہا ہے آپ کا بھی معاشرے کے اندر جو ہے قد بڑا اونچا ہو گیا ہے لوگ جھک کر ملتے ہیں آپ کی عزت ہے توقیر ہے کوئی ہے نہیں دیکھتا کہ آپ حرام کاروبار کر رہے ہیں غلط کاروبار کر رہے ہیں تو معلوم یہ ہوا یہاں تو الٹی گنگا بہ رہی ہے گندم سے گندم اگنی چاہیے تھی نیکی سے خیر وجود میں آنا چاہیے تھا میرے لیے بدی سے سر وجود میں آنا چاہیے تھا اس کے لیے لیکن یہاں الٹا معاملہ ہے نیکی کیجئے دقت ہے مشکل ہے تکلیف ہے مسائب ہے مشکلات ہیں بھلائی برائی کیجئے کوئی اصول نہ رکھئے کوئی قدر نہ رکھئے نو سکرپلز نو پرنسپلز ان لائف آپ کے لیے راستے کشادہ ہوتے چلے جائیں گے جدھر چاہیں جائیں جدھر سے چاہیں موہمارے معلوم یہ ہوا کہ یہ دنیا اس اعتبار سے نامکمل ہے اگر وہ سغرہ کبرا اپنی جگہ پر قائم ہے یہ نیکی نیکی ہے بڑی بڑی ہے یہ سراب نہیں ہے یہ دھوکہ نہیں ہے یہ میرے دماغ کا فطور نہیں ہے یہ میری فطرت کی گواہی ہے اور اگر یہ صحیح ہے کہ یہاں کوئی شئے پرپس لیس نہیں ہے بے نتیجہ نہیں ہے ہر شئے کا نتیجہ نکلتا ہے گندوم از گندوم بے روائیت جوزے جو اگر یہ حقیقت ہے تو مشاہدہ اس کے برقس ہے اس دنیا میں مورل لاو آپریٹیو نہیں ہے اگر ہے تو بہت لیمیٹیشنز کے ساتھ آپ نے یہ پولیس کا محکمہ کیوں بنایا چوروں کو پکڑے عدالتیں کیوں بٹھائیں تاکہ ان کو سزا ہو جیلے کیوں بنائیں تاکہ انہیں سزا دی جائے لیکن آپ کو معلوم ہے اول تو چور کا پکڑا جانا اس میں لاکھوں پھر پکڑا جائے تو اس پر ثابت ہونا نہ معلوم کتنے ذہین وہ کلام موجود ہیں جو گواہوں کو جو ہے چھٹکیوں کے ادھر اڑا دیں گے بٹھا دیں گے ان کو ان کی گواہی ساقتل اعتبار کر دیں گے پھر رشوت بھی بہت بڑی شئے ہیں بہت بڑا معبود ہے اس دور کا جیسے وہ شفعہ کہتے تھے ہمارے شفعہ ہے اللہ کے ہاں تو رشوت جو ہے اس دور میں بہت بڑی شفی ہے اب ظاہر بات ہے ان تمام مراحل سے بھی گزر کر فرض کیجئے کہ آپ نے جو سزا دی کیا سزا دے لیں گی واقعہ یہ ہے کہ سزا جو آج کل ایک تصور ہے بہت صحیح تصور ہے جو آج کل ہماری شریعہ دالت کے سامنے ہے کہ یہ جو جیل میں ڈال دینا یہ سزا کیا ہوئی اس بدبخت کو کوئی سزا نہیں ملی سزا اس کے خاندان کو مل رہی ہے اسے کیا سزا ملی سزا اس کے چھوٹے بچوں کو مل رہی ہے سزا اس کی بیوی کو مل رہی ہے کہ جو جیتے جی گویا کہ بیوہ ہو کر رہ گئی ہے فرض کیجئے کہ کسی شخص کو چودہ سال کی قید ہو گئی ہے آٹھ سال کی قید ہو گئی ہے وہ نہ شادی شدہ میں رہی ہے نہ وہ بیواؤں میں ہے جو سزا تو ان کو مل رہی ہے اس کو کیا سزا ملی وہاں آپ اسے کھانے کو بھی دیں گے وہاں اگر کہیں امریکی امریکہ کی جیل ہے تو عیش ہوں گے وہاں تو وہاں تو اچھے بھلے آدمی کو شاید عام جیل سے باہر وہ شاید نہ ملتی ہو جو جیل کے اندر ملتی ہے سزا کیا ہوئی اس سے بھی زیادہ مثال جو نمائع میں نے دی ہے اس درس کے اندر کہ فرض کیجئے ایک اسی برس کا بوڑھا جو ایک جوان آدمی کو قتل کر لیتا وہ اسی برس کا بوڑھا جو ہے وہ ٹرگر دبانا ہے نا اور تو کوئی چلوار بھی نہیں چلانی آئے تو کہ کوئی زور لگے اس میں ایک انگلی کی حرکت ہے مارنی ہے اب فرض کیجئے وہ شخص پکڑا بھی جائے وہ تو پکڑا جانا اس پر صدا کا ثابت ہونا صدا کا فلواقع اناؤس ہو جانا پھر یہ کیا صدا دیں گے فانسی سے دیں گے فانسی سے کیا سزا ہو گئی برابر اس کو اس جرم کی جو اس نے کیا ہے ایک جوان عورت بیوہ ہوئی ہے چھوٹے چھوٹے بچے یتین ہوئے ہیں ان کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھ کے آئے وہ بچے ممکنے آوارہ ہو جائیں وہ منفی کردار کے حامل بن کر اٹھے معاشرے کے اندر وہ ڈاکو بنے چور بنے جیب کترے بنے انتقام لے معاشرے سے وہ نہ معلوم کیا کچھ کریں گے یہ خرابی نہ معلوم کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے اس بوڑھے آدمی کو فانسی پر لٹکا دینے سے کیا صدا مل گئی معلوم ہوا کہ یہ مورل لا اس کائنات میں اس دنیا میں اس عالم میں آپریٹیو نہیں ہے اگر ہے تو بہت ہی معمولی بلکہ ایک بات جو کئی بار میں نے عرص کی ہے اس کو ذہن میں لے آئیے قوموں کی سطح پر تو آپریٹیو ہے لیکن وہ لمبا معاملہ ہوتا صدیوں کا معاملہ ہوتا قومیں گرتی ہیں اُبھرتی ہیں اُبھرنا بھی صدیوں کا معاملہ گرنا بھی صدیوں کا معاملہ وہ نظر نہیں آتا قوموں کی سطح پر تہذیبوں کی سطح پر تمتنوں کی سطح پر یہ مورل لا اس دنیا میں بھی آپریٹیو ہے قوم گر جائے گی یہ قوم اُبھرے گی افراد کی سطح پر یہ اس کی بہت ہی لیمیٹیشن ہے بلکہ یوں سمجھے جس میں انسان کو بھرپور بدلہ مل جائے اس کے پورے کیے کا وہ زندگی بھی ایسی ہو جو ختم ہونے والی نہیں ہے اگر ایک گناہ کا اثر پہنچا ہے صدحہ برس تک آئندہ نسل تک ایک جرم ناحق تھا جو قتل ناحق کیا تھا حابیل نے قابیل نے حابیل کا قرآن یہ کہتا ہے اس نے وہ بدد شروع کی ہے کہ جتنے بھی قتل دنیا میں ہو رہے ہیں اس کا گناہ جو ہے وہ قابیل کے خاتے میں درج ہوگا اب اگر زندگی ہی سو برس کی ہو تو قابیل کو کتنی صدا مل جائے گی یہاں تو وہ زندگی چاہیے کہ وہ اس کے اندر پھر کوئی اختتام کا پہلو نہ ہو بھرپور صدا اور بھرپور جزا جزا میں میں نے مثال دی ہے اپنے سابقہ درس میں اولیاء اللہ صلحہ اتقیاء اور سب سے اوپر محمد الرسول اللہ انہوں نے اپنی توانائیاں اپنی قوتیں اپنی صلاحیتیں بہترین جو آپ کے اندر صلاحیتیں تھی ان کو کس کام کے لئے لگایا ہمارے لئے پوری نور انسانی کے لئے خیر کا کلمہ پہنچانے کے لئے ہدایت کی بات کی تبلیغ کے لئے دین کے غلبے کے لئے اپنے لئے کچھ حاصل نہیں کیا فقر اور فاقہ پھٹے ہوئے کپڑے یہ محمد الرسول اللہ نے دنیا سے لیا اپنے اہل خانہ کے لئے بھی فاقے اپنی نور چشم کے لئے بھی یہ کہ تمہارے لئے بھی اگر ہے میرے پاس تو یہ صرف تصمیح ہے یہ لے جاؤ تصمیح ہے فاطمہ باقی یہ کہ یہ کنیز اور غلام تمہارے لئے نہیں تو اب ان کو بدلہ کون دے اور کتنی زندگی چاہیے ان کے بدلے کے لئے معلوم یہ ہوا کہ وہ زندگی جو عبدی ہو غیر مختتم ہو کبھی نہ ختم ہونے والی ہو اسی میں ہر فرد کو اس مور اللہ و دن کے مطابق اسے بھرپور جزا یا سزا منے یہ عقل اور منطق کا تقاضہ ہے یہاں حیدر حقیقت ایمان بالآخرہ کے زمن میں قرآن مجید اس مورل اللہ کو اپنے اس استدلال کی اہم کڑی کی حصیت سے اختیار کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ بار بار جیسے کہ سورہ نون میں ہم نے پڑھا تھا اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَكَ الْمُجْرِمِينَ مَا لَكُنْ كَيْفَ تَحْقُمُونَ کیا ہم اپنے فرمابرداروں کو اور اپنے مجرموں کو برابر کر دیں گے تمہیں کیا خیال ہو گیا آج تمہیں کیسی اہم کانہ باتیں کرتے ہو وہ ہمارے وفادار بندے جنہوں نے ہم سے اہد وفا استوار کیا اور اس کو نبھایا اور وہ غدار ہمارے باغی جنہوں نے ہمارے قانون کے درجیاں بکھی رہی کیا یہ اندھیر نگری ہے ہماری یہ حکومت کیا چوپٹ راج ہے کیا جزا و صدا نہیں ہوگی کیا ان کو خلاتیں نہیں ملے گی اور کیا ان کو صدایں نہیں ملے گی کیسی اہم کانہ باتیں کرتے ہو کیا اللہ تعالی تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے کوئی حاکم دنیا میں ہے جو اپنے غداروں کو صدا نہ دے اپنے وفاداروں کو وہ خلاتیں نہ دے جاگیریں نہ دے کوئی حاکم ہے کوئی خطابات نہ دے تمہیں کونسی شئے ہے جو جدا و صدا کے انکار پر اُبھارتی ہے کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں معلوم یہ ہوا کہ یہ عقلی دلیل جو کہ دو کمپوننٹس ہیں اس کا صغرہ کبرہ علیدہ علیدہ ایک کا تعلق ایمان باللہ سے ہے جب اللہ کو مانا اسے علا کل شہین قدیر مانا حکیم مانا اور علیم مانا قدیر مانا تو اس کی حکمت کا تقادہ یہ ہے کہ کوئی شہ یہاں بے نتیجہ نہ ہو بے مقصد نہ ہو پرپس لیس نہ ہو میننفل ہے یہ کریئیشن بامانی ہے نمبر دو تمہارے اندر ایک قانون ہے ایک حص ہے اخلاقی حص جس کو تم محسوس کر سکتے ہو اگر انکار کر تو ٹھیک ہے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ منوا سکوں آپ سے لیکن یہ ہے کہ انسانوں کی اکثریت عظیم اکثریت تسلیم کرے گی کہ ہاں ہے مورال لاؤ بدن ایک حقیقت ہے جس کی طرف کانٹ نے اشارہ کیا جس کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے جب وہ کہتا میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے کس بلا کا نام ہے ضمیر کونسے شئے ہیں یہ ضمیر نام کا کوئی آرگن نہیں ہے فیزیولوجی میں نہیں پڑھایا گیا ہمیں کہ کہاں ضمیر ہوتا ہے کہاں جسم کے کونسے حصے میں we don't know it ضمیر کس شئے کو کہتے ہیں my conscience is biting me what is this conscience معلوم ہوا کہ کوئی شئے ہے انسان کے وجود کے اندر کوئی مقفید لطیف حقیقت ہے کہ جو اس کو برائی پر جو ہے ملامت کرتی ہے معلوم ہوا نیکی اور بدی کی تمیز انسان کی فطرت میں ہے اب اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے خیر کا خیر شر کا شر اس دنیا میں نکل نہیں رہا لہذا دوسری زندگی لازم ہے عقل کا تقاضہ ہے منطق کا تقاضہ ہے کہ دوسرا عالم ہو جس کے قوانین بالکل دوسرے ہو جس میں پھر موت نہ آئے جس میں بھرپور جزا اور سزا مل جائے اسی کا نام ہے ایمان بالآخرہ بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم وَنَفَعْنِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاكُمْ بِالْآيَاكِمْ مَزْلِقِ الْحَكِيمِ اب ازان ہوگی نحب دهو و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان وننجمع عظامه بلى قادرین على ان نسوی بنانه الى قوله تعالی ایحسب الانسان ونیترک سدہ الم يكن طفتا من منی يمنا ثم كان علقتا فخلق فسوّا فاجعل منه الزوجین الزکر والانسا اَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٍ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ربِّ شرح لی صدری وَيَسِّر لی امری وَحْلُ لُقْنَةً مِن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ سورہ قیامہ کے درس پر ہماری دو نشستیں اس سے قبل ہو چکی ہیں اگرچہ ان دونوں نشستوں میں ہم نے اس کی صرف دو ابتدائی آیات پر گفتگو کی ہے یعنی وہ دو آیتیں کے جو قسموں پر مشتمل ہیں لَا اُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ اگرچہ مجھے اندازہ ہے کہ بعض حضرات ان نشستوں میں شریک نہیں رہے خاص طور پر تنظیم اسلامی کی تربیتگاہ کے جو شرکہ آج ہمارے اس درس میں شریک ہیں ظاہر ہے کہ ان نشستوں میں شرکت کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ اب میں ان مضامین کا اعادہ نہیں کروں گا بلکہ اب ہم آگے چلنا چاہتے ہیں ان دونوں قسموں میں تو اللہ تعالی نے قرآنِ حکیم میں وقوع قیامت اور باعثِ بادل موت کے اس بات کے لیے اور جزا و سزا کے اس بات کے لیے جو استدلال مختلف مواقع پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے اب جو اس سورہ مبارکہ کا اثر مضمون ہے وہ ہے ایک رد و قدف ایک بحث و نزاع ان لوگوں کے ساتھ کے جو باعثِ بادل موت کو محال سمجھتے ہیں مستبت سمجھتے ہیں کہ وہ انہونی سی بات ہے ہی ہاتا ہی ہاتا لما تو عدون جب ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے ہماری ہڈیاں بھی گل سڑ جائیں گی تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا لیا جائے گا کیا نہ صرف ہمیں بلکہ آبا آباؤنالاولون ہمارے ان آباؤ اجداد کو بھی اٹھا لیا جائے گا کہ جنہیں گزرے ہوئے اس دنیا سے صدیان بیٹھ گئے یہ جو استبعاد ہے کسی شے کو بعید از قیاس بعید از وقوع سمجھنا اصل میں یہ ہے در حقیقت وہ موضوع جو اس سورہ قیامہ کا ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں قرآن مجید کا عام بھی اسلوک جو ہے وہ خطبے کا ہے اور یہ بھی میں نے عرض کیا کہ وہ خطبے والا اسلوک اس سورہ مبارکہ میں بہت نمائی ہیں اب خطبے میں آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخاطب ہوتا ہے خطبہ دینے والا خطیب اور وہ مخاطب ہوتے ہیں جن سے کہ وہ گفتگو کر رہا ہے جن سے وہ خطاب کر رہا ہے تو مخاطب کا تعیر ہو جانا چاہیے کہ اس جگہ پر کون مخاطب ہیں اس لیے کہ انکار قیامت کے بھی اگرچہ ویسے تو میں نے متعدد مواقع پر بیان کیا ہے کہ بہت سی قسمیں ہیں چھ سات قسم کے ہیں ملکرین قیامت لیکن ان کو آپ جمع کر لیجئے کہ تین بڑی بڑی قسمیں ہیں ایک تو وہ مادیین یا دہریین ملہدین کہ جو سرے سے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آخرت کو مانتے ہیں دوسرے وہ کہ جو کسی نہ کسی درجے میں خدا کو مانتے ہیں کوئی ایسی ہستی جو اس کائنات کی خالق ہے جس نے اس کو بنایا ہے پھر خاص طور پر وہ کہ جو یہ بھی مانتے ہیں کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں ہے وہی ہے کہ اس نے اس کائنات کو بس اپنی ہی ذات سے اور اپنی ہی قدرت سے اور اپنی ہی قوت سے تخلیق فرمایا ہے پھر یہ کہ لیکن اس کے بعد وہ استبعاد محسوس کرتے ہیں بعید سمجھتے ہیں مردوں کے دوبارہ زندہ ہو جانے تیسری قسم لوگوں کی ہے جو خدا کو بھی مانتے ہیں آخرت کو بھی مانتے ہیں لیکن ماننے کے بعد کوئی اور ایسا عقیدہ یا خیال ان کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے جس کی بنا پر ان کا ماننا نہ ماننے کے برابر ہوں گے مثلا یہ کہ شفاعتِ باطلہ قاقیدہ کہ بعض سے بعد الموت تو ہے ہم دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے حساب کتاب بھی ہوگا لیکن ہمارے وہاں شفعاء ہیں بچانے والے ہیں سفارشی ہیں اب ظاہر بات ہے کہ اگر سفارشی ہیں اور سفارشوں سے بچ جانا ہے تو اب وہ خوف جو تاری ہونا چاہیے اور لاحق ہونا چاہیے وقوع قیامت کا اور جزا و صدا کا وہ ظاہل ہو جائے گا گویا کہ ایمان بالآخرہ اگر ہے بھی تو غیر بوسر ہو جائے گا یا اسی کی ایک شکل یہ کہ ہم تو اللہ کے محبوب ہیں چاہیتے ہیں یہ حساب کتاب تو دوسروں کے لیے ہمارے لیے نہیں ہمیں تو وہ اگر جہنم میں ڈالے گا بھی تو گنتی کے چند دن ہمیں تو بارال نکال لیا جائے گا شاید دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھوکنے کے لیے صرف ڈراما رچانے کے لیے ہمیں بھی تاکہ لوگوں کی زبانیں بند ہو جائیں ہمیں بھی داخل کر دیا جائے گا لیکن فوراں نکال لیا جائے اچھا یہ محبوب ہونے کے بھی پھر آئندہ اس کے دو شاخیں رہی ہیں یا تو لوگوں نے اپنی اس دنیا کے اندر دولت مندی اور جو بھی اللہ نے انہیں حیثیت اطاف فرمائی مال اور اولاد کی فراوانی اس کو انہوں نے بنیاد بنایا کہ جب اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے تو ہم یقیناً اس کے چہیتے ہیں لادلے ہیں جب یہاں ہم اس کے لادلے اور چہیتے ہیں اور اس کی نعمتوں سے ہم بہراندوز ہو رہے ہیں تو آخرت میں بھی بہرحال اللہ کے ہم چہیتے ہیں ہم پر یہ حساب کتاب لاغو نہیں ہوگا یا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی سے نسبت رکھتے ہیں ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں ہم تو اس نسلی تعلق کی وجہ سے اللہ کے اولاد کے مانند ہیں بیٹوں کے مانند ہیں ہم تو اس کے بڑے چہیتے ہیں یا جیسے آج ہمارے ذہن میں امت مرہوم سے تعلق ہے جو کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہے یہ اسی کے ذہل کا ایک خیال ہے ایک آخری شکل جو ہے اس تیسری کی یہ میں سب ڈیویجنز بیان کر رہا ہوں کہ شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو اللہ تعالی کی شان زفاری کا وہ بڑا غفور ہے بڑا رحیم ہے کہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ کرے گا وہ کوئی خردہ گیو نہیں ہے انسانوں کی طرح وہ کوئی لوگوں کو عذاب دے کر خوش ہونے والی حسنی نہیں ہے وہ کوئی سیڈسٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو تکلیف میں ڈال کر جو ہے اسے کوئی مسررت یا خوشی حاصل ہوتی ہو اب یہ اللہ تعالی ہی کی شان رحیمی شان غفاری کی حوالے سے انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے یا انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے تو میں نے تین قسمیں بیان کی ہیں منکرین باسِ بعد الموت یا منکرین قیامت یا منکرین جزا و صدا کی ان میں سے ظاہر بات ہے یہ تیسری قسم جس کی میں نے کئی سب ڈیویزنز آپ کے سامنے رکھ دیں یا شفاعتِ باطلہ کا تصور یا آپ نے اللہ کے ساتھ کسی خصوصی تعلق اور خصوصی استحقاق کا معاملہ یا اللہ تعالی کی شان غفاری پر دھوکہ کھا جانا ما غربہ کا بی رب بکل کریم ظاہر بات ہے کہ اس قسم کے جو منکرین ہیں ان سے اس صورت میں خطاب نہیں پہلی قسم کے منکرین سے بھی خطاب نہیں اس لیے کہ یہاں آپ اس کو بین سطور میں دیکھیں گے کہ مخاطب وہی ہیں اہلِ عرب جو اصل مخاطب تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بھی کہیے اور یوں کہیے کہ اولین مخاطب تھے ویسے تو حضور کا مخاطب جو ہے ہر انسان ہے پوری نوع انسانی ہے اس لیے کہ حضور کی بیست ہوئی ہے لیکن اولین مخاطب اہلِ عرب تھے اہلِ عرب میں ظاہر ہوتا ہے قرآنِ مجید کے بعد مقامات سے کہ خالص ملہد بھی تھے لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر جو نہ کسی خدا کو ماننے والے تھے نہ کسائر بات ہے جب خدا ہی کو نہیں مانتے تو آخرت اور باسِ بادل بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لیکن تھے وہ آٹے میں نمک کے برابر اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ وہ تھے جو خدا کو مانتے تھے یہ بھی مانتے تھے کہ تخلیق کائنات میں کوئی اس کا ساجی نہیں وہ اکیلا تنہا ہے خالق اس کائنات کا جیسا کہ بار بار آتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے تخلیق فرمایا یہ فورم کہیں گے اللہ نے تخلیق فرمایا اس میں انہیں اختلاف نہیں ہے لیکن اب اس کے بعد جب وہ آخرت کو مستبعد سمجھتے تھے انہونی شہ سمجھتے تھے یوں سمجھتے تھے کہ یہ تو بعیدت قیاس اور بعیدت وقوع ہے تو اس پر ان کے اوپر حجت قائم کی گئی ہے درحقیقت اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کے حوالے سے اسی لئے میں نے دیکھئے شروع کی چند آیات پڑھی اور آخر کی چند آیات پڑھی اول و آخر جو ہے اس سورہ کا آ کر جمع ہو گیا ہے چنانچہ آج جو ہمیں آیت پڑھنی ہے کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکیں گے اب اس پر ایک جواب تو وہ دیا ہے جو پھر اسی انداز کا ہے جو میں پچھلی مرتبہ بڑی وضاحت سے بیان کر چکا ہوں دلیل اس میں منطقی نہیں ہے اس میں دلیل اضعانی ہے خطابی ہے دلیل خطابی کیوں نہیں ہم پوری طرح قدرت رکھتے ہیں اس پر کہ اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں اور یہ یہاں سے شروع کر کے ختم کہاں ہوا اس میں انسان کی تخلیق کے جو براہل ہیں جو اس کی مادلی تخلیق ہے جسمانی تخلیق ہے ان کا ایک تذکرہ کیا گیا کہ یہ تو ہر انسان مانتا ہے کہ وہ گندے پانی کے ایک بونت سے بنایا تو کس نے بنایا اسے وہ ہستی کہ جس نے اس گندے پانی بونت کو جو ٹپکا دی گئی تھی دیکھئے یہ آخر میں پھر وہی انداز ہے یہاں وہ دلیل آ گئی کہ یا تو تم انکار کرو خدا کا یا تم یہ کہو کہ وہ ہر شئے پر قادر نہیں اگر مانو گے اس کو جب خدا کو مانو گے کسی درجہ میں بھی مانو گے اومی پورٹنٹ ماننا پڑے گا اعلیٰ کل شہن قدیر ماننا پڑے گا وہ اس کا لازمی بس ہے اس کی لازمی صفت ہے پھر اس کی وہ جو قدرت کا ایک مظہر جو ہے تمہارے صاحب نے موجود ہے تمہیں معلوم ہے کہ تم گندے پانی کے ایک بونت تھے پھر وہ ایک خون کی جمعے ہوئے خون کی پھٹکی کی شکل تھی پھر اسی کو بنایا ہے تسویہ اور تخلیق کے مختلف مراحل سے اس نے گدارا ہے وہی سے پھر کسی کو مرد بنا دیا کسی کو عورت بنا دیا پھر یہ کہ اسی کے اندر وہ ساری صلاحیتیں رکھ دی ہیں کہ جو کوئی سکرات بنا ہے کوئی مقرات بنا ہے کوئی بڑا سائنسدان بن گیا ہے کوئی آئنسٹائن بن گیا یہ سب کہاں سے آئے ہیں تو جس کی خلاقی کا یہ عالم ہے اس کے بارے میں یہ ذہن میں خیال بھی لانا در حقیقت انتہائی نامعقول اور غیر منطقی بات ہے کیا وہ حسنی قادر نہ ہوگی اس پر کہ مردہ کو زندہ کر دیں یہ ہے اصل دلیل تو اول و آخر جو ہے اس پورے بحث و نزاع کا وہ آپس میں جڑا ہوا ہے مربوط ہے باقی ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے این درمیان میں ساری رد و قضاء اور بحث و نزاع سے انہی سے ہیں انداز ختمے کا ہے مختلف اسلوب بدل بدل کر وہ بات جو ہے ذہن نشین کرائی گئی ہے پھر یہ کہ جیسے کسی کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی جاتی ہے انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو بڑی سیدھی سی بات ہے در حقیقت تمہارے انکار کی وجہ یہ نہیں ہے انکار کچھ اور ہے اس کا سبب کچھ اور ہے وہ سبب کیا ہے وہ کھول کر دکھا دیا گیا کہ یہ ہے تمہارا اصل مرس تمہاری اصل بیماری تمہارا اصل رو اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے خاص اس کا وصف جو ہے اس میں کئی منظر جو ہے ان کی نقشہ کشی کی گئی ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ تین منظر جو ہیں وہ تو باسِ بادل موت اور انسان کی دوسری زندگی اور اس دنیا سے رخصت اور چونکہ موت بھی جو ایک طرح کی قیامت ہے جیسے کہ حضور نے فرمایا مم ماتا فقط قامت قیامت ہوئی تو ایک تو عالمِ نزہ کا نقشہ کھچا گیا بہت ہی یوں سمجھ یہ کہ تصویر کھنچ دی گئی ہے الفاظ کے اندر کہ پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے پھر جب وہ بڑی قیامت ہوگی تو جو وہ حولناک حوادث واہر ہوں گے جیسے کہا گیا اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعْتِ شَيْءٌ عَزِيمٌ ایک نقشہ اس کا دکھا دیا گیا ایک جھلک اس کی دکھا دی گئی اس کی بھی منظر کشی کی گئی پھر جب وہ باسِ بادل موت کے بعد یوم القیامہ یوم القیامہ جیسا کہ میں بیان کر چکا ہوں وہ دن ہے یوم حشر جس دن کے یوم یقوم الناس لرب العالمین تمام نوع انسانی تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے کھڑی ہوگی اپنے محاسبے کے لیے تو یہ تین نقشے تو وہ ہیں کہ جو وہ قیامتِ صغرہ ہر انسان کی قیامت یعنی موت پھر یہ کہ وہ قیامتِ قبرہ جب آئے گی زَلْزَلَةُ السَّاعَا پھر باسِ بادل موت کا منظر کہ جبکہ میدانِ حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے تین منظر تو وہ ہیں پھر ایک منظر دکھا گیا ہے ان منکرین کے اندر جو تکبر تھا جو شانِ استغنا جس طرح وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزا کرتے تھے تو استہزا کا نقشہ بھی آیا ہے اور ان کا تکبر اور ان کے استغنا کا نقشہ بھی آیا ہے تو اس سورہ مبارکہ میں جس کو ہم تصویرِ لفظی کہتے ہیں الفاظ میں کسی ایک واقعہ کا اور ایک کسی منظر کا ایسا نقشہ کھینک دینا کہ ایسے محسوس و بخاطب کو کہ جیسے وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے تو اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہیں یہ مناظر خاص طور پر سامنے آئے ہیں ایک اس کے عین وست میں مضمون آیا ہے وہ ذرا اس عام مضمون کی لڑی سے ذرا ہٹا ہوا معلوم ہوتا ہے اور وہ ہے حضور سے خطاب اور اس کے اندر خاص طور پر قرآن مدید سے متعلق بعض اہم باتیں آئی ہیں وہ پھر میں اس کے جو اس کا بقام اور باہر ہوگا اس میں اس کی بدعہت کروں گا اب ہم شروع کر رہے ہیں بلکہ اس سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ جب دو قسمیں یہاں آئیں تو اب منطقی طور پر انسان کا ذہن تلاش کرتا ہے کہ یہ دو قسمیں کس چیز پر کھائی گئیں مقسم علیہ وہ یہاں محضوف ہے اور مقسم علیہ کو محضوف کرنے سے در حقیقت اسی شیع کی اور قطعیت جو ہے اس درجے وہ شیع حقیقت کبرہ ہے کہ وہ گویا کہ اس کو بیان کرنے کی بھی ضرورت نہیں البتہ اگر اس حضوف کو کھولا جائے تو وہ خطبہ جو میں نے اپنے پہلے درس میں بھی بیان کیا تھا پھر ہمارے اس کتابچے میں بھی موجود ہیں دعوت اللہ اس میں جب حضور نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ ہے اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے لَتَمُوتُنَّكَ مَا تَنَامُونَ سُمَّ لَتُبْعَسُنَّكَ مَا تَسْتَيْتِذُونَ سُمَّ لَتُحْسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ سُمَّ لَتُجْزَبُنَّ بِالْإِحْسَانِ اِسَانًا وَبِالسُّوِ سُوَعَ وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ عَبَدَا اَوْ لَنَارٌ عَبَدَا یہ سمجھئے کہ یہ پورا خطبہ جو ہے در حقیقت وہ جواب قسم ہے جو یہاں محضوف ہے جسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر کھول کر بیان کر دیا خدا کی قسم تم سب پر بہت وارد ہو کر رہے گی جیسے کہ تم روزانہ رات کو سو جاتے ہو اور پھر خدا کی قسم تمہیں لازمان اٹھا لیا جائے گا جیسے کہ تم روزانہ صبح کو بیدان ہو جاتے ہو پھر یقیناً تمہارا محاسبہ ہوگا ان عمال کا جو تم کر رہے ہو پھر یقیناً تمہیں جدہ دی جائے گی بھلائی کا بھلا بدلا بھرائی کی بری صدا اور وہ یا تو پھر جنت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور یا آگ ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو یہ گویا کہ جواب قسم ہے جو یہاں محصوف ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ رد و قداخ اور بحث و ندع شروع ہوئی کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے یہ وہی استبعاد انہونی سی بات بہت مشکل محال سبجنا اس میں تفسیری سوال یہ ہے کہ انسان سے مراد کیا ہے چونکہ حلیف لام لام تعریف لگا ہوا ہے تو ایک تو امکان یہ ہے کہ کوئی معین انسان پیش نظر ہو کوئی معین انسان جس نے کہ حضور کے سامنے آ کر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ آخرت کا انکار کیا ہو اور باسِ بادل موت کی نفی کی ہو تو اس کے حوالے سے شاید یہ گفتگو کی جا رہی ہے چنانچہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص تھا عدی ابن عبی ربیع اور یہ اخنص ابن شریق کا داماد تھا اخنص ابن شریق جو ہے وہ قریش کے سرداروں میں سے تھا اور حضور کے جو سب سے زیادہ عیزہ پہنچانے والے تھے مکہ میں جو لوگ گفار میں سے ان میں سے ایک وہ بھی ہے ابو جہل اقبائی ابن عبی معید اخنص ابن شریق اس کا یہ داماد ہے اور ان دونوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بھی آتی ہے کہ پروردگار مجھے ان دونوں کے شرس سے غالباً بہت پڑوسی تھے قریبی پڑوسی تھے حضور کے پریشان کرتے رہتے تھے تو یہ دعا آئی ہے کہ اللہم اکفنی شر جاری سو اے اللہ مجھے اپنے ان جو برے پڑوسی ہیں ان کے شر سے اپنی حفاظ اور اپنے امان میں رکھ کفایت فرما میرے لیے میری طرف سے مدافعت فرما تو ایک طور آئے یہ ہے روایت میں یہ آتا ہے کہ اس شخص نے آ کر بڑی ڈٹائی سے کہا کہ کیا کہتے ہو محمد تم آخرت کے بارے میں حضور نے جب بات سمجھائی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس نے یہ کہا کہ خدا کی قسم اگر میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیوں جو تم کہہ رہے ہو تب بھی میں تمہاری تصدیق نہیں کروں گا کیسے ہو سکتا ہے یہ انسان جو ہے اس طریقے سے مٹی میں مٹی ہو کر مل جائے پھر جمع ہو جائے تو ایک رائے تو یہ ہے کہ یحسب الانسان میں مراد وہ عدی بن عبیر علیہ ہے ایک رائے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ہے رضی اللہ تعالی عنہ اور اس سے پہلے تو میرا ذہن ادھر زیادہ منتقل نہیں ہوا تھا آج میں نے جب زیادہ گوھر کیا اس سورہ مبارکہ پر تو مجھے ان کے رائے بڑی قوی معلوم گئی اور وہ یہ کہ اس سورہ مبارکہ میں جو الانسان کے حوالے سے بات ہو رہی ہے وہ ابو جہل ہے اس لیے کہ وہ سب سے زیادہ آؤسپوکن تھا حضور کی مخالفت میں اور اسی کے بارے میں آخر میں بھی جو آیا ہے اس کے بارے میں بھی روایت آتی ہے کہ اس میں جو نقشہ کھیچا گیا ایک متکبر انسان کا کہ اکڑتا ہوا یعنی گویا کہ حضور کی بات کو رد کرتے ہوئے مذاق اڑاتے ہوئے پھر اکڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چل دیا اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ بھی ابو جہل تھا اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا حضور نے اسی سے کہا تھا اور پھر وہی الفاظ ہیں کہ جو وہی یہ قرآنی نے بھی اختیار کیے اور وہی الفاظ قرآن مجید میں بھی نازل ہو گئے تو میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے ولید ابن مغیرہ اس کا ذکر قرآن مجید میں دو مقامات پر ہے سورہ نون میں بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے اسی کا ذکر ہے پھر سورہ مدسر میں تعیون کے ساتھ اسی کا ذکر ہے اسی طرح ابو جہل کا معاملہ ہے کہ وہ بھی مخالفین میں چونکہ اہم ایک شخصیت کا حامل تھا اور قریش کی جو بھی ہائرارکی تھی اس میں اس کا ایک مقام تھا بڑی اہمیت کا حامل شخص تو اس کا ذکر بھی دو سورتوں میں ایک تو جو پہلی وحی کے ساتھ ملحق ہیں آیات وہ سورہ علق میں اجز کا ذکر ہے وہ ابو جہل ہے دوسرے یہ کہ اس سورہ قیامہ میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول جو ہے مجھے وقی معلوم ہوا ہے کہ اس میں الانسان سے مراد ابو جہل البتہ یہ کہ یہ بازین میں رکھئے کہ ایک ہے تعویل خاص اس میں ہم یہ تحقیق کریں گے اور اگر روایات ملتی ہیں تو بات بالکل ہمارے نزدیک قابل قبول ہو بھی لیکن یہ کہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس اسی کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے یہ عام ہے الانسان جو بھی تقزیب کرنے والا ہے باسِ بادل موت کی جو ابھی اسے محال سمجھتا ہے مشکل سمجھتا ہے انہونی بات سمجھتا ہے بہت دور کی کوڑی سمجھتا ہے وہ سب اس کے اندر الانسان چونکہ لا میں جنس بھی ہوتا ہے تو گویا کہ وہ تمام لوگ اس کے اندر شریک ہے کہ جو کسی بھی درجے میں باسِ بادل موت کو بہت بڑی دست قیاس اور بڑی دست وقوع سمجھتے ہوں وہ اس کو عام کر دے گا یہ گویا کہ اس کی تعویل عام ہوگی وہ تعویل خاص کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص شخص نے وہ انداز اختیار کیا انکار کا اور اس کے نفی کا لیکن یہ کہ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں وہ گویا کہ این اس وقت نزول کے وقت تو اس واقعے پر چسپا ہو گئی لیکن ان کا مفہوم عام ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّنَّ نَجْمَعِ زَعْمَهِ بَلَا قَادِرِينَ عَلَى نُصَبْمِيَ بَلَانَ یہاں پہ چونکہ اس لیے ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یہ نصب کی سے اعتبار سے آیا ایک رائے تو یہ دی گئی ہے کہ یہاں لفظ کنہ محضوف ہے یہ کانہ کی خبر ہونے کی وجہ سے منصوب ہے بَلَا قُنَّا قَادِرِينَ عَلَى نُصَبْمِيَ بَنَانَ ہم پوری طرح قادر ہیں اس پر اور اس میں بھی ایک اشارہ ہے اگر یہاں پر کنہ کو محضوف مانا جائے تو اس پوری سورہ مبارکہ میں جو استدلال کا جو سلسلہ ہے اس کے ساتھ جو ہے اس کی مناسبت قائم ہو جاتی ہے کہ تمہارے سامنے ہے کہ ہم نے ایک ایک پور تمہاری درست کی ہے کوئی ہے نہ ہستی جب تم مانتے ہو کہ تمہارا کوئی خالق ہے تو اس خالق نے تمہاری ایک ایک پور کو کیسا جوڑا ہے ذرا غور تو کرو کہ ایک ایک جوڑ جو ہے تمہاری انگلیوں کا یہ ایک ایک پور جو جس طریقے سے جوڑی ہوئی ہے یہ کسی کی سننائی ہے کسی کی خلاقی ہے کوئی حکیم مطلق ہے جس کو یہ قدرت حاصل ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس کی وہ قدرت کہیں سلب تو نہیں ہو گئی اس کی وہ طاقت کہیں ختم تو نہیں ہو گئی جیسے کہ کہا کہ کیا ہم پہلی مرتبہ بنا کر ایک مرتبہ تخلیق فرما کر اب بلکل عاجز ہو گئی کیا ہم تھک گئے کیا ہماری قوت خلاقی سلب ہو گئی کیا اب ہم عاجز ہو گئے تو یہ گویا کہ کن ناقادرین میں ادھر بھی اشارہ ہو جائے گا کہ ہم تو خیئے قدرت رکھتے ہیں اس پر تمہارا اپنا وجود جو ہے موجودہ وہ اس کے اوپر شاہد رہے یعنی گویا کہ آخر میں تو جو بات کہی گئی ہے صورت کے وہ تو ہے وہ جنین کا ارتقاء کے جو رحم مادر میں ہوتا ہے کہ گندے پانی کی بون سے پورا انسان بنا دینا یہ اگر ہمارے لئے ممکن تھا تو مردہ کو زندہ کرنا کیسے ناممکن ہو گیا اسی طرح یہ کہ اگر تمہاری ایک ایک پور کو پہلے درست طور پر جوڑ دینا ہمارے لئے ممکن تھا تو آخر دوبارہ اس کو جمع کر دینا ہمارے لئے کیسے مشکل ہو گیا تو کوئی تو عقل کے ناکن لو کوئی بات معقول کرو تو ایک رائے تو یہ ہے کہ قلنا قادرین تو قادرین حالت نسبی میں آیا ہے اس لیے کہ یہ ہاں پر قلنا محضوب ہے ایک رائے اور ہے اور اس کی نظیر ملتی ہے سورہ تغابن میں اس کی ان آیات کو ذہن میں لائی ہے زعم اللذین کفروا لن یبعثوا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبعن بما عملتن اگر اس اسلوب کو دیکھا جائے تو یہاں پر وہاں تو حضور سے کہا گیا تھا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قسم کہا کر کہہ دیجئے قل بلا کیوں نہیں وربی اور مجھے اپنے رب کی قسم ہے تم لازمان اٹھائے جاؤ گے یہاں پہ چونکہ اللہ تعالی خود یہاں متکلی میں حضور کے ذریعے سے نہیں کہلوا رہے تو گویا کہ یہاں پر محضوب مانا جائے گا بلا لنجمعنہا قادرین علا نسبی بنانہ تو یہ گویا کہ حال ہو جائے گا ہم لازمان ان ہڈیوں کو جمع کر کے رہیں گے اور اس حال میں کہ ہمیں پوری قدرت حاصل ہے کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو دلست کر دیں لنجمعنہا ہم لازمان جمع کریں گے اسے قادرین علا نسبی بنانہ گویا کہ یہ حال ہوگا لیکن جیسا کہ میں ارز کر چکا ہوں یہ سب ازعانی انداز ہے خطابی انداز ہے اس میں دلیل منطقی نہیں ہوگی پھر اگر وہ مانا جائے کنہ قادرین اس میں دلیل منطقی جو ہے انسان کی تخلیق عمل کے حوالے سے آ جاتی اب اس کے بعد جو تیسری آیت آ رہی ہے آج کے درس کی تیسری ویسے سورہ مبارکہ کی پانچویں آیت بل یرید الانسان لیفجرامامہ بل سے کسی شے کی نفی کر کے کسی دوسری بات کی طرف توجہ جو ملطف کیا جاتا ہے یہ عطف ہے یا سبوں پر کہ یہ کہتو یہ رہا ہے اس کی زبان سے تو یہ چیزیں نکل رہی ہیں استبعات اور محال ہونا حقیقت میں بات یہ نہیں ہے حقیقت میں جو اس کے دل کا روب ہے جو اس کے انکار کا اصل سبب ہے وہ کیا ہے وہ یہ چاہتا ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ فسق و فجور کرتا رہے امامہو اپنے سامنے اپنے آگے جو زمان مستقبل آنے والا ہے مستقبل میں وہ فسق و فجور کا اتنا عادی ہو چکا ہے حرام خوری کا اتنا عادی ہو چکا ہے ظلم کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اگر حاصرت کو مانے تو گویا کہ اس کو اپنی اصلاح کرنی پڑتی اس کا منطقی نتیجہ ہے اگر اعمال کی جدا و سزا ہے تو پھر تو انسان کو آج خود سلف ریسٹرینٹ جو ہے اپنے آپ کو روکنا کہ ظلم سے رکے فسق و فجور سے رکے حرام خوریوں سے رکھوے لوگوں کے حقوق سلب کرنے سے باز آ جائے لیکن چونکہ یہ کرنا نہیں ہے چونکہ نیت جو ہے بری ہے چونکہ فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے اس لیے انکار کر رہا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں یہ معاورت انکار جاتا ہے کہ بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بل کرتا ہے اسے معلوم ہے کہ موت آ رہی ہے لیکن یہ کہ وہ موت کو دیکھنا نہیں چاہتا لہذا وہ آنکھیں بل کر لیتا ہے اپنے آپ کو گویا کہ وہ بچانے کے خیال میں کہ وہ اس خطرے کو اپنی آنکھوں سے نہ دیں گے اسی طرح یہ لوگ جانتے ہیں جیسے آگے چل کر آ جائے گا بلیل انسانو علا نفسی بسی رہا وہ انسان خود اپنے حال سے خوب معاقف ہے اپنے آپ کو خوب جانتا ہے اپنی حقیقت اس پر خوب منکشف ہے چاہے بہانیں بنائے وَلَاُوَ الْقَا مَعَذِيرًا کتنے ہی وہ اپنے اعمال کو ریشنل آئیز کر لیں اس کے لیے جواز فراہم کر لیں اس کے لیے جو ہے طرح طرح کے بہانیں اور معذرتیں تراشنے اپنی لیے جسٹیفیکیشنز ایجاد کر لیں لیکن انسان کو معلوم ہے اور یہی بات وہ تھی یہ نفس اللوامہ انسان میں ہے اندر سے اسے خلیش ہوتی ہے کہ تم غلط کر رہے ہو لہذا انسان جانتے بوچھتے اب جزا و صدا کا انکار کرنے کا اصل سبب یہ ہے کہ اگر اس کو مان لیں اس کو تسلیم کریں تو اپنی اصلاح کرنی پڑے گی اصلاح کے لیے طبیعت جو ہے وہ اعمادہ نہیں ہے بل یرید الانسان انہیں یفجر امامہ امامہو کی جو ضمیر ہے اس کے بارے میں اگرچہ دوسری آرابی ہے کہ اس سے مراد باسِ بعد الموت ہے قیامت ہے یومِ قیامہ یوم اس کے لیے آیا ہے یا یہ کہ یہ نفس اللوامہ اپنے ضمیر کے سامنے پوری ڈھٹائی کے ساتھ انسان چاہتا ہے ضمیر کی خلیش کے باوجود کہ وہ حرام خوری اور اپنا فسق و فجور جو ہے اسے جاری رکھے لیکن زیادہ رائے یہی ہے کہ امامہو سے مراد ہے انسان کے سامنے کا وہ زمانہ جو ابھی آنے وعدہ ہے چونکہ یہ اپنے ان تمام عادتوں میں اتنا خوگر ہو گیا ہے اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب اصلاح کے لیے طبیعت آمادہ نہیں وہ جو بات کہیے کسی نے بڑے پیارے انداز میں کہ جانتا ہوں ثوابِ طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی تو وہ اپنے ضمیر کی خلیش کو بھی بٹائے گا اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے گا نہیں جی نہیں کوئی نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی باسِ بادل مورد نہیں یہ ڈھکوصلے ہیں خامخوا کے درامے ہیں جو دیے جا رہے ہیں کوئی حساب کتاب کوئی جزا و صدا نہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی لانے کو تیار نہیں ہے اپنے فسپ و فجور سے تائم ہونے کے لیے آمادہ نہیں پوچھتا ہے کب ہوگا قیامت کے دن قیامت کا دن کب ہوگا؟ ایانا یوم القیامت یہ انداز بتا رہا ہے کہ یہ استفہام جو ہے واقعیتاً بات سمجھنے کے لیے نہیں تھا بلکہ تنزیہ استہزائی انداز اچھا جی بہت آپ نے ہمیں بتایا قیامت ہوگی قیامت ہوگی قیامت ہوگی ہمارے کان پڑ گئے سنتے سنتے کب ہوگی یہ قیامت؟ یہ گویا کہ اصل موضوع سے بات کو بدلنا اصل حقیقت سے رخ کو موڑنے کی کوشش کرنا تو چونکہ یہ استہزائی انداز ہے لہذا اس کا جواب جو اللہ نے دیا ہے اب اس میں وہ جو خولناک زلزلت الساعہ ہے وہ جبکہ اس کائنات کا نظام درہم برمد ہوگا یہ نظام شمسی جو ہے اس کے موجودہ قوانین جو ہے ان میں کوئی تغیر و تبدل ہو جائے گا زلزلت الساعہ جسے کہا گیا ہے جس کے بہت سے نقشے کھینچے گئے القارع ملقارع وما ازراک ملقارع یوم یکون الناسوک الفراش المبسوس جبکہ یہ پہاڑ دھنکی ہوئی اور رنگی ہوئی اون کے مانند ہو جائیں گے جبکہ انسان جو ہے وہ ایسے ہو جائیں گے جیسے پتنگے ہوتے ہیں اور اس طریقے سے پھیلے ہوئے ہوں گے تڑی دل کے مانند پوری یہ انسانیت پریشان حال ہوگی اور زلزلت الساعات شئیع عظیم یوم تراؤنہا تظہر کل مرزعتن ام آرزات و تضع کل ذات حمل حملہا و ترن ناسا سکارا وما ام سکارا ولیکن عذاب اللہ شدید تو وہ نقشہ اب یہاں کھینچا گیا ہے وہ جو ہول ناک مناظر ہے قیامت کے قیامت سے مراد وہ قیامت نہیں یوم الحرشن نہیں بلکہ وہ زلزلت الساع یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ مختلف مراحل جو ہیں بعض جگہ مختلف انداز میں آتے ہیں جب ہم لفظ آخرہ کہتے ہیں آخرہ میں یہ سب ہیں ایمان بالآخرہ کے اجزاء یہ ہیں جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو حضور کے ختمے کے حوالے سے سنائے کہ ہماری موت ہو جائے گی پھر ہمیں اٹھا لیا جائے گا پھر ہمیں جمع کیا جائے گا اللہ کے حضور میں پیشی ہوگی حساب کتاب ہوگا وزن اعمال ہوگا جزا و صدا کے فیصلے ہوں گے پھر جنت بھی حق ہے اور آگ بھی حق ہے جہنم بھی حق ہے والجنت حقن والنار حقن وساعت حقن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جمع کر لیجئے تو یہ گویا کہ ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ ہے لیکن اس کے مختلف اجزاء کے لیے زلزلت الساہ اسے اساہ کہا جاتا ہے اور قیامہ جا ہے ٹیکنیکلی وہ تو کھڑے ہونے کا دن ہے باسِ بادل موت کے بعد جب عدالتِ خداوندی میں اللہ کے حضور میں نو انسانی کھڑی ہوگی تو فرمایا اس زلزلت الساہ کے بارے میں یہاں جو اس کے نقشے کھینچے گئے ہیں ظاہر بات ہے مستقلی کی بات ہے پھر یہ کہ اس وقت جب یہ نظامِ شمسی درہم برہم ہو جائے گا یا وہ پوری کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی آئے گی تو اس کا اس وقت کوئی تصور کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں مختلف جو اس کی جھلکیاں مختلف جگہوں پر دکھائی گئی ہیں ان سب پر ہمارا اجمالی ایمان ہونا چاہیے یہ آیاتِ متشابہات میں سے ہیں ان کی بہت زیادہ خود قریب جو ہے وہ مناسب بھی نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کا ایک نقشہ جو ہے وہ جو دکھایا گیا یہاں اسے سمجھ دیجئے فائضہ برق البصر یہ برقہ بھی اس کی جو ہے قرات ہے اور برقہ بھی ہے جیسے کہ بجلی جب کونتی ہے تو نگاہیں چکا چوند ہو جاتی ہیں پھر انسان جو ہے متحیر اور مدہش ہو کر رہ جاتا ہے اس کے اوپر دہشت تاری ہوتی ہے اور تحیر کی کیفیت وہ ہے فائضہ برق البصر جب نگاہ چدھیا جائے گی انسان متحیر اور مدہش ہو کر رہ جائے گا دہشت زدہ ہو کر رہ جائے گا جیسے کہا گیا ہے کہ ان کی نگاہیں تنگی کی تنگی رہ جائیں گی شاخصت نفساروں ان کی نگاہیں جو ہے وہ تنگی ہوئی ہوگی تو اس طریقے سے اس کا نقشہ پہلا کھینچا گیا فائضہ برق البصر اور تساصل بے جو کنٹراسٹ دکھایا جا رہا ہے کہ اس وقت تو یہ بڑا اکڑ کر اور بڑی شانِ استغناء کے ساتھ تو بڑا استہزائیہ انداز بڑی بے پروائی جو ہے اس کے انداز میں بات کر رہا ہے لیکن جب وہ مرحلہ آئے گا تو اسی کا حال یہ ہوگا کہ دہشت زدہ ہوگا متحیر ہوگا نگاہیں چنہائی ہوئی ہوں گی وَخَصَفَ الْقَمَرِ خَصَف کے دونوں معنی ہیں خَصَف کے معنی کسی شیک کا کسی دوسری چیز میں دھس جانا بھی ہے جیسے کہ قارون کے بارے میں آیا وَخَصَفْ نَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو اس کے محل کو اس کی حویلی کو زمین میں دھسا لیا اور خصوف جو ہے خَصَف کے معنی بے نور ہو جانا بھی ہے چاند بے نور ہو جائے گا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ چاند کی روشنی جو ہے مستعار ہے سورج سے تو اگر اس ندام شمسی کے اندر کوئی فرق واقع ہوا تو اس کا ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاند کی روشنی دائل ہو جائے جیسا کہ وہ ایک قرہ ہے بے نور ویسا اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے اور یہ جو اس کی ریفلیکشن ہے روشنی کی وہ اس کو پھر حاصل دا رہے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کشیش سقل جو ہے وہ ہے در حقیقت جس نے ان قروں کو اپنی اپنی جگہ پر اپنے مدار میں قائم رکھا ہے زمین کی کشیش سقل جو ہے وہ چاند کو تھامے ہوئے ہے کہ باہر نہیں جانے دے رہی اس کے گرد بدار کے اندر وہ حرکت کر رہا ہے اگر اس کشیش سقل کے نظام میں کوئی تغیر ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ زمین کی جو گریفت ہے اس کے اوپر جو اس کو تھامے ہوئے اپنے قریب اگر اس میں زوف پیدا ہو جائے تو سورج اس کو کھینچ لے اور یہ سورج میں جا کر اسے ٹکرائے اور اس میں دھنس جائے ظاہر بات ہے کہ سورج کا سائز بہت بڑا ہے اور چاند بہت چھوٹا ہے تو گویا کہ یہ اس میں جا کر دھنس جائے دونوں اس کے مفہوم اور وہ اب سمجھ میں آنے والی باتیں ہیں اس لیے کہ سائنس کی یہ حقیقت اس درجے تو انسان پر منکشف ہو چکی ہیں کہ یہ چیزیں اب ہمیں کوئی چیستہ نظر نہیں آتی ایسا نہیں ہے کہ یہ انہونی بات ہو جو بھی حقائق ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے اعتبار سے بڑی آسانی سے ان کی تعویر اور توجیح اور ان کے بارے میں ان کے جو منطقی جو ہے وہ ہم تعویل کر سکتے ہیں جمع کر دیے جائیں گے چاند اور سورج اگر تو خصف کے معنی دھنس جانا ہے تب تو وہ بات گویا کہ یہ اسی کی مضاحت کر دی گئی یہ چاند اور سورج علیدہ علیدہ ان کا وجود ختم ہو جائے گا چاند دھنس جائے گا سورج کی اندر تو گویا کہ وہ جمع ہو گئے لیکن ایک اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ سورج نکلتا ہے مشرق سے چاند مغرب سے طلوع ہوتا ہے تو جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے قرب قیامت کی علامتوں میں سے کہ سورج کا طلوع بھی مغرب سے ہوگا ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کی گردش جو ہو رہی ہے وہ اس وقت تو ہو رہی ہے مغرب سے مشرق کی طرف لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی گردش جو ہے وہ بدل جائے تو اس کے نتیجے میں سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہونا شروع ہو جائے اور چونکہ روایات میں آیا ہے تو جمع ہو جانا سورج کا اور چاند کا بئی معنی ہو کہ در حقیقت دونوں کے دونوں جو ہیں بجائے مخالف سمتوں سے طلوع ہونے کے وہ ایک ہی سمت سے طلوع ہونے لگے یہ بھی گویا کہ جمع کی ایک شکل ممکن ہے وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ اب اصل مضمون وہ آگیا یہی انسان يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَيْزِنْ اَيْنَ الْمَفَرْ یہ ساری اس کی اکڑ فونی جو ہے وہ اس روز رفو چکر ہو جائے گی اس روز جو ہے اس وقت کا اس کا غرور اور اس کی اکڑ اور اس کا تکبر سب ہوا ہو جائے گا اور اس وقت وہ کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ مفر جائے فرار جہاں پر جا کر انسان کہیں چھپ جائے کہیں بھاگ جائے اس آنے والی مسئیبت سے کہیں جو ہے اس کو پناہ مل جائے قَلَّا لَا وَزَرْنُو کہہ دیا جائے گا یا یہ کہ یہ کہہ دیا جانا قولن نہ ہو تصویر حال ہو کہ جیسے ہی انسان یہ سوچے گا کوئی بھاگ جانے کی جگہ خود ہی اس پر ملکشف ہو جائے گا کہ نہیں کوئی پناہ نہیں آج کوئی پناہ کی جگہ نہیں وَزَرْ کے معنی جائے پناہ جہاں پر کہ انسان اپنے بچاؤ کے لیے کہیں جا کر چھپ جائے اور یہ بنا ہے لفظ وزر سے وزر کہتے ہیں بوجھ کو تو وزر ہے کوئی بھاری شئے بھاری شئے جو ہے بڑی شئے سقیل شئے بھاری شئے وہ کسی انسان کے لیے پناہ گاہ بنتی ہے پہاڑ کو خاص طور پر یہاں پہ پہاڑوں پر چڑھتا ہے انسان کسی مصیبت سے بچنے کے لیے حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور وہ نقشہ بھی ذہن میں لے آئیے کہ غضو احد میں بھی جب مسلمانوں کو عارضی طور پر ایک شکست سے سابقہ پیش آیا ہے تو حضور اور آپ کے صحابہ جب میں احدی کی طرف چڑھے ہیں اور اسی ذریعے سے اس وقت جو ہے وہ بچاؤ حاصل ہوا تو اسی کے حوالے سے یہ لفظ آیا ہے کہا لا لا وزر نہیں کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی نہ جائے فرار ہے نہ کہیں جا کر چھپ کر اور پناہ لینے کے لئے کا کوئی امکان ہے الہا رب کا یوم ارزن المستقر اس دن تو لا محالہ کشان کشان تیرے رب ہی کی طرف جائے قرار ہے وہیں جا ٹھہرنا ہوگا وہیں جا کھڑے ہونا ہوگا وہی رجوع کی جگہ ہے اس کے سوا کہیں کوئی جائے فرار نہ ہوگی اب وہ جائے قرار کیوں ہوگی وہ قیامہ قیام کیوں ہوگا اللہ کے حضور میں وہ یوم حشر میں انسان چونکھڑے ہوں گے اب یہ وہ حساب کتاب اعمال کا سامنے آ جانا جو سورہ کحف نے کہا گیا وہ عمال نامہ رکھ دیا جائے گا فطر المشفقین فطر المجربین مجربین مجربین مما فی وہ جو مجرم ہیں وہ خوف زدہ ہوں گے اس سے جو کچھ اس کے اندر ہے انہیں معلوم ہوگا ہمارے کرتوز جو محفوظ ہیں یہاں پر تو وہ جب نقشہ آئے گا اب دیکھئے یہ چونکہ خطاب کا انداز ہے بڑی تیزی کے ساتھ نظامین آ رہے ہیں اور یہاں پھر منطقی انداز نہیں ہے اگرچہ منطق اس میں موجود ہے جیسے کہ ایک تصویر کے اندر دور ہوتی ہے نظر نہیں آتی نظر تو وہی آئیں گے وہ دانے جو ہیں لیکن دور موجود ہے تو فرمایا ینبع الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اور یہ تنبی نبع سے ہے ینبع بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا ایک نفذ ہے تنبیح اور ایک ہے تنبیح حمزہ کے ساتھ تو نبعن خبر بڑی خبر ینبع بتا دیا جائے گا جتلا دیا جائے گا باخبر کر دیا جائے گا انسان کو ینبع الانسان یوم ازم بما قدم وآخر اس دن انسان کو جتلا دیا جائے گا کھول کر بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے کیا جو پیچھے کیا یہ اللفظی ترجمہ میں نے کیا ہے بِمَا قَدَّمَا وَآخَر لیکن ان دونوں الفاظ کے کئی مفہوم ہو سکتے ہیں دو مفہوم جو ہیں ان کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے بِمَا قَدَّمَا جو آگے بھیجا تقدیم کے معنی آگے بڑھانا تاخیر پیچھے کرنا ہر انسان کے اعمال خواب و صالحات و خاصیعات ان کے دونوں حصے ہیں ایک تو اپنی زندگی میں ہم آگے بھیج رہے ہیں عمل وہ ہمارے سے پہلے پہنچ کر اللہ کے ہاں اس نام اعمال میں درج ہو رہے ہیں بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر ہمارا قول جو ہے اگر وہ قول جو ہے وہ حسنہ ہے اچھا ہے اندہ بات ہے وہ جو کلمہ تو جو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کہ ایک جو کلمہ تیبہ کی مثال جو ہے ایک بہت بڑے اور بڑے پاکیزہ اور بہت اچھے درخت کی مثال ہے تو ہر کلمہ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ یہ گویا کہ ایک بیج ہے جو جنت میں جا کر وہ ایک درخت کی شکل اختیار کرے گا اور یہ پروان چڑھیں گے اور یہ تمام جو ہمیں باغات ملیں گے جنت میں انشاءاللہ وہ یہی کلمات تیبات ہیں کہ جو ہماری زبان سے یہاں ادا ہوتے ہیں تو یہ تو گویا کہ آگے ہے جو ہم بھیج رہے ہیں اسی طرح جس کے اعمال سیئے ہیں وہ گویا کہ آگے درج ہو رہا ہے وہ ڈیبٹ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کا کھاتا لیکن ان اعمال کے اثرات بھی ہوتے ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں آپ نے کوئی اچھا کام کیا اس کے اثرات آپ کے بعد بھی باقی نہیں یہ حساب میں درج ہوتا رہے گا یہی ہمارے ہاں تصور ہے صدقہ جاریہ کا آپ نے اپنی اولاد کی پرورش اچھی کی ہے وہ اپنی اولاد کی پرورش اچھی کریں گے آپ نے انہیں مسلم و مومن بڑا کر اٹھایا ہے اس میں آپ نے کوئی محنت کی ہے کرنے والا تو اللہ ہے کاسب جو ہیں ہم ہیں باقی الفائل حقیقی تو اللہ ہے لیکن آپ نے اس کے لئے کوئی محنت کی ہے کوئی کوشش کی ہے کوئی اسحار کیا ہے کوئی جدو جہود کی ہے تو اب جہاں تک ان کے آثارات پھیلتے چلے جائیں گے اگر ان کے ذریعے سے کہیں دعوت خیر دنیا میں پھیلی ان سب کا حساب جن جن کے وہ اعمال ہوں گے وہ اپنی جگہ پر لیکن ان سب کی نیکیوں کا اندراج جو ہے جائیں گے دیکھ کر کہ ہمارے اعمال ایسے تو نہ تھے لیکن یہ کہ معلوم ہوگا کہ اثرات جو اس کے باقی رہے ہیں ان کے کہاں کہاں تک پہنچیں ہم تو حساب کتاب کریں نہیں سکتے جیسے کہ بعض جو درود کے جو سیغے ہیں ان میں یہ الفاظ بڑے پیارے آتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد بے عدد من صلی و سام اے اللہ رحمت نازل فرما شفقتیں اور عنایتیں نازل فرما محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام لوگوں کی تعداد کی مناسبت سے جو نماز پڑھی جنہوں نے کبھی یا روزہ رکھا اس لیے کہ جس نے نماز پڑھی اور جس نے روزہ رکھا وہ محمد الرسول اللہ کے طفیل آپ نے وہ دعوت حق لوگوں تک پہنچائی آپ نے یہ مبارک عامال لوگوں کو سکھائے اب وہ نسلن بادہ نسلن وہ مبارک عامال جو ہیں وہ منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں تو در حقیقت تو وہ شجرہ تیبہ جو بھی ان عامال سالحہ کا پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہو وہ ہے تو در حقیقت نغطہ آغاز تو ان کا وہ سعی بلیغ ہے جو محمد الرسول اللہ نے فرمائی لہذا آپ کے اس کے اندر جو ہے نیکیوں کے اندر اس کا درجہ جو ہے آپ کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے اور ان تمام نیکیوں کا اندراج ہوگا اسی طرح کسی نے اگر بری کوئی کوئی نئی رسم شروع کی نئی بری ریچ ڈال دی اب جب تک دنیا میں یہ چلے گی اس شخص کے کھاتے کے اندر بھی اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا تو یہ گویا کہ اعمال انسانیہ کے دو پہلو ہو گئے ایک اس کی اپنی زندگی میں گویا کہ اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے اور درج ہو گئے یا انہوں نے پودوں کی شکل اختیار کر لی جنت کے درختوں کی اور یا وہ جہنم کا ایندھن جو ہے وہ بن گئے اس کے لیے منتظر ہے کہ تُو نے ہمیں یہاں پھیجا تھا اور ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں اور یا یہ ہے کہ دوسرا حصہ اس کے اعمال کا وہ ہے جو اس کے بعد بھی اس دنیا کے اندر اس کے اثرات جاری رہیں گے یا وہ صدقہ جاریہ کی صورت میں یا کوئی سنت سیعہ کوئی نئی رسم کوئی بدعت جس کا ایجاد کیا ہے اب وہ چلتی جائے گی اور اس کے گناہ کا اندراج ہوتا رہے گا اور دوسرے معنی اس تقدیم و تاخیر کے یہ ہے یہ ذرا گہرے معنی ہے کہ انسان ہر مرحلے پر اپنی زندگی میں ایک دو راہے پر کھڑا ہوتا ہے کسی شئے کو مقدم کرتا ہے کسے مؤخر کرتا ہے جسے آپ انگریزی میں پرائیٹیز کہتے ہیں کوئی مرحلہ آتا ہے کس چیز کو مقدم کروں کس کو مؤخر کروں مال کی منفعات تو حاصل ہو رہی ہے لیکن ہے گناہ کی بات اللہ کی طرف سے ناراضگی ہوگی اللہ کی ناراضگی کو پسے پشت ڈالا اور مال کی جو طلب اور لانتس کی اپنے نفس کی اندر اس کا اتباع کر لیا گویا کہ اپنے نفس کو مقدم کیا اللہ کو پیشے کر دیا ہر وقت انسان یہی کر رہا ہے یا آخرت کو سامنے رکھے گا یا دنیا کو رکھے گا آخرت کو مقدم رکھے گا اپنے سامنے دنیا کو مؤخر کرنا پڑے گا سانگی درجے میں رکھنا ہوگا جتنی بھی ہو جائے روکی سوکی مل جائے جس طرح بھی گزر بسر ہو جائے مجھے بہرحال طالب آخرت بننا ہے یا وہ دنیا ہی کو اپنا مطلوب و مقصود بنا کر آگے رکھے گا آخرت کو پسے کچھ ڈال دے گا جیسے کہ قرآن مجید میں بار بار آئے عیسار کے معنی ہی ترجیح کے تم ترجیح دیتے ہو دنیا کی زندگی کو حالانکہ آخرت ہے جو باقی ہے اور بہت بہتر ہے ہمیشہ جاری رہنے والی ہے دنیا کی زندگی تو ہر چان جانتا ہے کہ فانی ہے ختم ہو جانے والی ہے کچھ پتہ نہیں کب موت کا بلاوہ آ جائے اور یہ زندگی کی محلت جو ہے ختم ہو جائے تو یہ جو ہے تیسار جو ہے یہ مضمون آگے بھی آئے گا یہی مضمون پھر سورہ دہر میں بھی آئے گا یہ لوگ جو ہے اس عاجلہ کی محبت میں گرفتار ہیں اور وہ یوم سقیل یوم قیامت جو آنے والا ہے اس کو انہوں نے اپنے پسے پشھ ڈال دیا ہے اس کا تصور بھی ذہن میں رکھنا نہیں چاہتے ہیں اس کا تو انکار کر رہے ہیں بلکل جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے اس کے تصور کو بھی اپنے ذہن کے قریب نہیں آنے دینا چاہتے ہیں کہ خامخواہ جو ہمارا عیش ہے وہ مقدر اور منعظم نہ ہوئے تو فرما اب پھر دیکھئے یعنی در حقیقت انسان کو جتلائے جانے کی بھی ضرورت نہیں انسان خود جانتا ہے کہ میں کیا کر کے لائے ہوں اس وقت کا جیسا نقشہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آیا ہے بھئی خود ہی پڑھ لو اپنا عمال نامہ خود ہی دیکھ لو بلکہ جیسے کہ آگے آ جائے گا اس کا نقشہ کھینج دیا گیا ہے کہ جب میدانِ حشر میں کھڑے ہوگے تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوگا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے جس کی مثال میں دیا کرتا ہوں کہ سکولوں میں جب ریزلڈ ڈیکلیئر ہوتا ہے اکتیس مارچ کو ہوا کرتا تھا کبھی تو جب کھڑے ہوتے سے طالب ہیں تو ہر شخص کے چہرے پر لکھا ہوا ہوتا تھا کوئی خوش و خرم ہوتا تھا اسے معلوم تھا میں نے کیا لکھا ہے زیادہ زیادہ تشویش ہے تو یہ ہے کہ فرسٹ آنگا یا سیکنہ آنگا اسے فعل ہونے کا تو کوئی اندیشہ نہیں اور کچھ وہ ہیں جنہیں معلوم ہے کہ ہم نے تو سارے خالی جو ہے بلینک پیپر جو ہے وہ سبمیٹ کیے تھے تو ہمارا نفیجہ تو نکلا ہوا ہمیں معلوم ہے کہ فعل ہونا ہے تو معلوم یہ ہوا اب اس کا تعلق اس سے بھی ہو گیا اس کے ساتھ بھی تعلق جڑ گیا اس دور کو سامنے رکھئے کہ جیسے کہ تصویر کے دانے پیروئے ہوئے ایک دور میں ایسے ہی آیات اس دور کے اندر پیروئے ہوئی ہیں ان کا ایک گہرہ منطقی ربط آپس میں قائم ہے بلیل انسان علی نفسی مسیرہ ولیل قامعازیرہ انسان خود اپنی حالت پر متنبع ہے اسے کوئی بتایا جائے نہ بتایا جائے خارج میں کوئی فیصلہ سنایا جائے نہ سنایا جائے وہ جانتا ہے اپنے آپ کو کہ میں کتنے پانی میں ہوں کہاں کھڑا ہوں ولو القامعازیرہ خواہ وہ کتنی ہی معذرتیں تراشیں معذیر کے بارے میں ذرا لغوی بحث کرنی پڑی ہے مفسرین کو اس لیے کہ یہ تو تقریباً اجماع ہے کہ معذرت کی جمع ہے یہ لیکن یہ خلاف قیاس ہے قائدے کے مطابق نہیں معذرت کی جمع معذر ہوگی معذیر نہیں ہوگی معذیر جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ یا یہاں پر زیادہ آگئی ہے زیادہ لے آئی گئی ہے کسی ردم کے لیے یا جو بھی اس کی ملکوتی غنا ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی مثالیں اور بھی ہیں ملکر کی جمع مناکیر ایک یہ کے اضافے کے ساتھ ویسے ہی یہاں پر معذرت کی جمع معذیر لیکن یہ کہ ایک رائے یہ ہے کہ میعزار کہتے پردے کو میعزار کی جمع معذیر ہے یہ جو یمن کی عربی تھی لغت یمانی اس کی اندر معذیر کا لفظ آتا ہے پردوں کے لیے میزار کی جمع تو چاہے انسان کتنے ہی پردے ڈال دے اب اس میں گویا کہ ایک نقشہ جو ہے سامنے آ گیا کہ کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے تو پردے بھی ڈال دیتا ہے چھپاتا ہے اپنے آپ کو دروازے بھی بند کرتا ہے لیکن یہ سب کچھ تو اس نے دوسرے انسانوں کی نگاہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے اس کا اپنا ضمیر تو موجود ہے اگر وہ اللہ کو نہیں سمجھتا حاضر و ناظر چلیے اگر اس کی طرف سے محجوب ہے تب بھی اس کا اندر تو اس کا ضمیر موجود ہے بلیل انسان وعلیٰ نفس ہی بسیرہ جب انسان اس غلط حرکت کا ارتکاب کرتا ہے اس کا نفس اسے بلابت کرتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں وَلَاُواْ أَلْقَا مَعَذِيرًا چاہے اس نے کتنے ہی پردے گرا دیئے ہو اور کتنا ہی اپنے آپ کو لوگوں کے نگاہوں سے چھپا دیا اسی کی ایک بات نہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان خود اپنے ضمیر کے آگے بھی پردے گراتا ہے پردے ڈالتا ہے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے جسے آپ کہتے ہیں ریشنلائزیشن اپنے عمال کی عقلی توجیح کرنا جسٹیفیکیشن اپنے لیے وجہ جواز فراہم کرنا جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اب رشوت خوری یہ تو دل تو کہتا کہ برا کام کر رہے ایک چاہ کرے تو انخواہیں کم ہیں اس کے بغیر گزارہ نہیں ہے ماحول یہ ہے فلاں تو ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ اپنے آپ کو اس کا لیے وہ اپنے آپ کو معذور ٹھہرائیں گے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے پردے اپنے ضمیر کو اپنے ضمیر کو چھپانے کے لیے بہت سے پردے جو ہے اس دنیا میں ڈالے ہیں خواہ اس نے کتنے ہی پردے ڈال دیئے یا معذرت ہے کہ انسان لوگوں کے سامنے معذرت پیش کرتا ہے یا اللہ کے ہاں جا کر بھی شاید کوئی جھوٹ موٹ بہانے بنانے کی کوشش کرے لیکن اس وقت بھی یہاں اور وہاں بھی اسے خود اپنی حقیقت خوب معلوم ہوگی کہ میں اصل میں کیا ہوں اس کا ضمیر اسے متنبع کر رہا ہوگا لا تحرک میں ہی لسانہ کا اب یہاں جو ہے ایک التفات ہے یہاں جس کو ہم نے کہا تھا کہ خطبے کا یہ ایک خاص وصف ہوتا ہے کہ اس میں تہویل خطاب اب ان لوگوں سے خطاب کی بجائے اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو رہے ہیں یہ جو آیات ہیں پہلے ان کا ترجمہ سمجھ لیجئے لا تحرک بہی لسانہ کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کو بہی اس قرآن کے لیے یہ ضمیر آئی ہے اس قرآن کے ساتھ تیزی سے حرکت نہ دیجئے تحریک ہر رکع یوہرنے کو تحریکن حرکت دینا کسی شے کو لا تحرک بہی لسانہ کا اپنی زبان کو اس کے ذریعے سے تیزی سے حرکت نہ دیجئے لِتَعْ جَلَبِحْ تاکہ آپ جلدی سے اس کو حاصل کر لیں لفظی ترجمہ ہوگا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَا یقیناً ہمارے ذمہ ہیں عَلَى جو ہے کسی کی ذمہ داری کے لیے آتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا ہم ذمہ لیتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالی پر خارج سے کوئی ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی لیکن اللہ اپنے اوپر کسی شے کو لازم کر سکتا ہے قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ نے اپنے آپ پر رحمت کو لازم کر لیا ہے لکھ دیا ہے اپنے اوپر رحمت کو تو اسی طریقے پر یہ ہے اللہ تعالی یہاں اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے رہے ہیں حضور کے اتمنان کے لیے اس کا ذکر فرما رہے ہیں لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَبِهِ اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْعَانَ ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کا پڑھانا یا پڑھنا یہ میں بعد میں اس کی وضاعت بیان کروں گا فَإِذَا قَرَانَا ہو جب ہم اسے پڑھے فَتَّبِعْ قُرْعَانَ تو پیروی کیجئے اس قرآت کی اس کے پڑھنے کی ثُمَّ عِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَ پھر ہمارے ذمہ ایک اور شہ بھی ہے اس کا بیان اس کی تبیین اس کی وضاحت اس کے مجمل کی تفصیل اس کے ابحام کی تبیین اور وضاحت ہمارے ذمہ ہیں توضیح یہ بھی ہمارے ذمہ ہیں یہ جو چند آیات ہیں ان میں ایک تو یہ کہ چونکہ اس پوری سورہ مبارکہ کا نقشہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اس کا خاص وصف ہے وصف خصوصی کہ تصویرِ لفظی الفاظ میں کسی شئے کا نقشہ کھنچ دینا اسی خاص انداز میں بعض روایات میں نقشہ کھنچا گیا ہے اور جو ان آیات کا پسمندر بیان کیا گیا ہے ایک واقعاتی انداز میں اور اسی کو اکثر ہمارے مفسرین نے قبول بھی کیا ہے اور ظاہر جو ہے اس کا مفہوم وہی سامنے آتا ہے اگرچہ اس ظاہری مفہوم کے پردے میں بڑے اہم علمی مضامین اور بہت اہم نکات ہیں کہ جو یہاں مزمر ہیں لیکن پہلے وہ بات سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے کہ جیسے ایک استاد اور ایک اس کے شاگرد کا معامدہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا گیا ہے کہ حضور کے معلم ہیں سکھایا ہے انہیں اس نے اس فرشتے نے جو بہت قوت والا ہے تو یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چونکہ وحی لائے ہیں اور آپ کی ایک تعلیم بھی ہوئی ہے خصوصی آپ نے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے تو تعلیم حاصل نہیں کی ہے کہ آپ نے کسی انسان کے سامنے ظانوے تلمس نے کیا ہو لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ فرشتے کے ذریعے سے اور ان کو سورہ نون میں بھی اور سورہ علق میں بھی جو قلم کا لفظہ ہے علم الانسان علم بالقلم علم الانسان معلم یعلم اور پھر نون والقلم وما یسترون اس میں بھی مفسرین کی رائے یہ ہے کہ حضور کے لیے جیسے کہ عام انسان کی تعلیم میں قلم ذریعہ بنتا ہے حضور کی تعلیم میں فرشتہ ذریعہ بنا ہے تو گویا کہ ایک تشبیح ہے کہ معلم اور اس کے شاگرد کی کہ اگر جیسے کہ کوئی شاگرد ہے جیسے استاد پڑھا رہا ہو تو وہ فوراں اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہی اپنی زبان کو ہر کر دے کے یاد کرنے کی کوشش کرے تو دربیان میں ٹوک دیتا ہے استاد کہ ابھی نہیں کرو ابھی ذرا توجہ جو ہے اب میری طرف مرتقیز رکھو باقی یہ ہے کہ اس کا یاد کرا دے نا ہمارے ذمہ ہے پھر اس کو ہم ذہن نشین بھی کر دیں گے لیکن اس وقت جو ہے جلدی مت کرو اسی طریقے سے فرض کیجئے اس کے دوران اس کے ذہن میں کوئی سوالات پیدا ہو رہے کوئی اشکال ہے کوئی بھام ہے اور اس کی طرف ذہن جو ہے وہ منعٹیف ہو رہا ہے تو وہ استاد اسے متوجہ کرے کہ اس کی بھی پروانہ کرو ابھی ذرا مطم پر اپنی توجہ کو مرتقیز کرو اس میں جو کچھ جو کچھ مخفی ہے اور جو اس کے اندر اس کی تفصیل کی ضرورت ہے توضیح و تبعین کی ضرورت ہے وہ بھی ہم کر دیں گے تو یہ انداز یہاں پر آیا ہے اور اسی کو بعض مفسرین نے اس کو کافی سمجھا ہے نظم کلام کے اعتبار سے بھی کہ اس پوری صورت کے مضمون میں چونکہ یہ ایک عجیب سی بات آگئی ہے درمیان میں اس کا بظاہر کو تعلق نہیں جڑتا شروع کا مضمون بات کا مضمون سارا معاملہ قیامت کا آ رہا ہے باسِ باد الموت کا آ رہا ہے اس کے انکار کرنے والوں پر یا اسے بہت ہی بعید سمجھنے والوں سے رد و قضاء ہو رہے درمیان میں حضور سے یہ گفتگو پھر حضور سے یہ گفتگو بھی قرآن کے بارے میں جس کا بداہر کوئی رب نہیں بنتا تو انہوں نے اسی مثال پر اقتفاق کی ہے اور اسی کے دامن میں پناہ لی ہے کہ اگر کوئی استاد کسی کو پڑھا رہا ہو پڑھاتے پڑھاتے وہ محسوس کرے کہ شاگر کی توجہ ذرا ادھر ادھر ہو رہی ہے وہ پوری توجہ مرتقز نہیں کر رہا اس مضمون پر تو وہ تھوڑا سا اس کو متنبع کرے گا اور پھر اپنا درس جو ہے وہ جاری کر دے گا تو اصل درس تو وہی ہے جو شروع میں ہے اور بعد میں ہے یہ درمیان میں ایک التفات ہے ایک معلم کے انداز میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب اللہ تعالیٰ کا یا یوں سمجھئے کہ یہاں معلم حقیقی تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضور کو وہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا متوجہ کیا ہے کہ ذرا ابھی ان چیزوں پر توجہ مت دیجئے ہمارے ذمہ ہیں یہ تمام چیزیں بھی اپنے وقت پر اپنے محل پر یہ ہم ذمہ داری ہے ہم اسے پوری کریں گے اس وقت ذرا ان احتیاطوں کو ملہوظ رکھیے اور مولانا امین حسن اسلائی صاحب نے بھی اگرچہ وہ نظم کلام کے بہت بڑے قائل ہیں لیکن انہوں نے بھی بس اسی پر اکتفاق کیا ہے اس میں ایک جو لطیف ہے انداز اس کے نظم کلام کا وہ میں بعد میں بیان کرو گا اس میں ایک طرف تو یہ بات سامنے آگئی لیکن اس میں ایک تو لفظ عجلت آیا ہے اور اس کے ساتھ جمع کا لفظ آیا قرآن کا لفظ آیا یہ تمام جو مضامین ہیں قرآن مجید کے نہایت اہم مضامین ہیں جمع و ترقیب قرآن کا موضوع جسے ہمارے ہاں بعض لوگوں نے بڑے ہی فتمے کا ایک سنانچہ ہمارے ہاں وہ لوگ موجود ہیں جو دھرلے کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو اصل ترتیب تھا اس ترتیب پر نہیں ہے وہ ترتیب کچھ اور تھی وہ ترتیب تو شاید صرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی اور وہ بس ترتیب جو ہے وہ اب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے یا شاید ان کے خیال کے مطابق جو ان کے بار میں امام جنہیں وہ امام مہدی کا نام دیتے ہیں وہ غار میں ہے تو اصل مصف جو ہے ان کے پاس ہے اس ترتیب کے ساتھ ہے جو حضرت علی نے مرتب کیا تھا صحیح ترتیب باقی یہ تو مصف عثمان ہے یہ حقیقت میں وہ قرآن نہیں ہے اور اس ترتیب کے ساتھ نہیں اس کے ساتھ یہ بھی فلا آیت تھی اس کے اندر وہ نکال دی گئی فلا صورت تھی اس میں اس کو ساکت کر دیا گیا اس قسم کی بے شمار باتیں جو ہیں وہ سننے میں آتی ہے کہ کچھ لوگوں نے اس قسم سے قرآن مجید کو مشکوک بنانے کی کوشش کی اگرچہ مولانا فراہی رحمت اللہ علی نے اہل تشیعوں کے بھی بعض محققین کے اقوال نقل کیے اپنی تفسیر میں تفاصیر فراہی سورہ قیامہ کی تفسیر میں انہوں نے کچھ حوالے دیئے کہ ان کے بھی بہت بڑے بڑے محققین جو ہے وہ اور خاص طور پر وہ کہ جو اولین زمانے کے ہیں جو ان کے سلف ہیں جو ان کے اس زمانے کے علماء ہیں ان کی صراحتیں موجود ہیں کہ قرآن یہی ہے اور بلا کم و کاسٹ ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارا پورا ایمان ہے یہ ماں بیدت دفتین یہ قرآن محفوظ ہے اور صحیح ترتیب کے ساتھ اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو گمراہی ہے وہ کچھ جب پھیلتی چلی جاتی ہے تو اس کی شکلیں بدلتی ہیں جیسے کسی نے بھی اہل تشیعوں میں سے ان کے جو متقدمین ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضور کی جو یہ چار صاحب زادیاں ہیں ان میں سے اصل میں تو حضور کے سلم سے تو صرف حضرت فاطمہ زارہ ہیں باقی تین تو ربائب ہیں ربیبیں ہیں یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں جو ثابت شہر سے تھی جو حضور کی گود میں پلی پڑی تو ہیں لیکن یہ ہے کہ در حقیقت حضور کے سلم سے نہیں ہے حضور کی سلمی بیٹی حقیقی بیٹی صرف ایک ہے اور وہ فاطمہ زارہ ہے کسی نے متقدمین شیعہ میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی اور آج اس بات کا چرچہ کیا جا رہا ہے تو اس میں در حقیقت رنگ جو ہے رنگ آمیزی ہر دور کے اندر اس فتنے کے اندر ہوتی چلی گئی ہے اس پہلو سے یہ مضمون اس وقت جو بھی جو فتنے کی شکل ہے اس کے اعتبار سے بہت اہم ہے ان چند آیات کے حوالے سے لہذا انہیں ہمیں گہرائی میں سمجھنا ہے پہلی بات تو نوٹ کیجئے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت حرکت دیجئے اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو اس میں اصل سبب کیا تھا اس تحریکِ لسان کا اصل سبب کیا تھا دو اسباب معلوم ہوتے ہیں قرآن مجید سے ایک تو یہ کہ شوق حضور کو اشتیاق رہتا تھا حضور چاہتے تھے جلدی جلدی قرآن مجید نازل ہو اس میں جو وقفہ آتا تھا وہ آپ پر شاک گدرتا تھا چنانچہ ایک جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شکوہ وہ شکوہ تو قرآن میں نکل نہیں ہوا جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے حضور نے کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں ہم انتظار کرتے رہتے ہیں ہمیں وہی کا انتظار رہتا ہے لیکن اس کا جواب جو دیا گیا ہے حضرت جبرائیل کی طرف سے وہ سورہ مریم میں موجود ہے اے نبی ہم آپ کے رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہو سکتے اسی کو اختیار حاصل ہے ان تمام چیزوں کا بھی جو ہمارے سامنے موجود ہیں اور ان چیزوں کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اور جو ان دونوں کے ماں بین ہیں اب آپ درہا غور کیجئے میرے آگے میرے پیچھے ان دونوں کے درمیان کون ہے میں ہوں میرے آگے وہ بھی اللہ کا اختیار میرے پیچھے وہ بھی اللہ کے اختیار میں وما بین اذالک اور جو ان دونوں کے درمیان ہے یعنی میں میں خود اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہوں اس کے اذن کا محتاجِ مطلق ہوں لَهُمَا بَيْنَا اَدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَالِكُ وَمَا کَانَ رَبْدُكَ نَسِيَا اور اے نبی آپ کا فروردگار بھولنے والا نہیں ہے یہ وقفہ اگر پڑتا ہے تو کسی نسیان معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے یا نسیان کے ایک معنی یہ بھی ہے نظر انداز کر دینا توجہ کو ہٹا دینا آپ یہ نہ سمجھئے کہ اس میں جو وقفہ پڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نظرِ انعیت تو نظرِ شفقت جو ہے آپ کی طرف سے کئی ہٹ گئی ہے یہ نہ سمجھئے اور یہ آپ کو معلوم ہے جب فترت الوحی کا موقع ہوا ہے اور کچھ عرصہ گزرا ہے وحی رک گئی تھی تو یہاں تک بھی الفاظ احادیث کے اندر موجود ہیں کہ حضور یہ فرماتے ہیں کہ مجھ پر اتنا غم اور اتنا صدمہ تھا کہ کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر سے اپنے آپ کو گرا دوں اب یہ دیکھئے کہ کس قدر ایک انتہائی فعل ہے لیکن حضور کو قرآن مجید کا جو شوق اور اشتیاب اور اس کے سلسلے کے اندر کوئی وقفہ پڑ جانا جو ہے کتنا آپ پر شاک ہزرتا تھا وہ اس بات سے واضح ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وجہ یہ ہو اس تاجیر کا کہ شوق اس کی طرف اشارہ ہے لے تا جالا بھی تو آپ جلدی جلدی حاصل کرنا چاہتے ہیں اس لیے جیسے کوئی شخص جلدی سے اپنے سبق کو ایک شاگر یاد کرتا ایک طالبیل تاکہ اگلا سبق ملے اگر یہ سبق تیار نہیں تو اس سبق اگلا سبق نہیں دے گا لیکن اس سبق کو میں پوری طریقے سے سمجھ لوں یاد کر لوں محفوظ کر لوں اور پھر یہ کہ اگلے سبق کے لیے میں امیدوار بن سکوں اور اس کا جو ہے میں مستحق قرار پاؤں تو ایک تو یہ کہ یہ تاجیر آپ کی شوق کی بنیاد پر تھی لیکن اگلا لفظ یہ ظاہر کر رہا ہے جہاں تک اس تاجیر کا تعلق ہے اس کے لیے قرآن مجید میں نظیر موجود ہے وہ سورہ تاہ کی آیت ہے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْزَا إِلَيْكَ وَحْيُهُ اے نبی آپ قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیعت کے تحت اپنی حکمت کے تحت اس کی وحی کی تکمیل کے لیے جو مقرر وقت ہے جو مدت معین ہے اس سے پہلے آپ اپنے شوق اور اشتیاق کی وجہ سے قرآن کے لیے جلدی نہ کیجئے تو معلوم ہوا کہ لِتَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْزَا إِلَيْكَ وَحْيُهُ ان دونوں کے در بناثبت موجود ہے اس کی نظیر قرآن میں سورہ تحاب میں بھی پائی جاتی ہے البتہ یہ کہ درہ غور کیجئے اس پر اگر یہاں اصل سبب یہ ہوتا تو اگلا جو اگلی آیت ہے اس میں مضمون ہونا چاہیے تھا اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ کی بجائے یہاں تاجلہ کی بجائے لفظ آنا چاہیے تھا وَلَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَحْفَزَهُ اے نبی آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ اسے حفظ کر لیں اسے یاد کر لیں مبادہ کہ کہیں کوئی لفظ آپ سے چھوٹ جائے کہیں آپ بھول نہ جائیں اس کے لیے ہو رہا ہے اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ ہماری ذمہ داری ہے اس میں سے کوئی چیز آپ بھولیں گے نہیں اس کی نظیر بھی موجود ہے سَنُقْرِعُكَ فَلَا تَنْسَا سورة العلا میں ہم آپ کو پڑھائیں گے اور جمع کر دیں گے آپ کے سینے میں اس لیے کہ لفظ قراء کے اندر بھی ایک مفہوم جو ایسے مادنے کے اعتبار سے جمع کرنے کا مفہوم ہے فَلَا تَنْسَا تو آپ بھولیں گے نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں امکانات ہیں ایک شوق اشتیاغ کی بنا پر اجلت ایک اس خوف اور اندیشے کی بنا پر آپ کا زبان کو حرکت دینا کہ کہیں میں کوئی چیز بھول نہ جاؤں ایک بہت بڑی امانت کی ذمہ داری ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی لفظ یا کوئی اس کا حصہ جو ہے میں یاد نہ کر سکوں اور اس امانت کی حفاظت کا حق ادا نہ کر سکوں یہ دو اسباب یہاں ہو سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے رفض کیا اگرچہ قرآن مجید میں دونوں کی نظیر موجود ہیں لیکن یہاں پر علینا جمعہو سے اشارہ ہو رہا ہے بھول جانے کے اندیشے کا اور لیتاجلہ بہی سے اشارہ ہو رہا ہے آپ کے اشتیاغ اور شوق کا گویا کہ یہ دونوں مضامین یہاں اللہ تعالی نے دو علیدہ الفاظ استعمال کر کے دونوں کی طرف اشارہ کر دیا اب یہاں سے مضمون شروع ہو رہا ہے قرآن کے جمع و ترتیب کا ہمارے زب میں ہے اسے جمع کرنا اور اس کا پٹھنا لفظی ترجمہ کیا گیا ہے اس کا پٹھنا لیکن اس کا اصل مفہوم سمجھ لیجئے اس سے مراد ہے ترتیب جب کوئی شہ پڑھی جائے گی تو کسی ترتیب سے پڑھی جائے گی اور جیسا کہ میں نے ارس کیا قرآن میں اجزاء کو جوڑ دینے کا مفہوم ہے تو اس کے تمام اجزاء کو ہم جوڑ دیں گے ان میں ترتیب ہم قائم کر دیں گے اور یہ ہے دو چیزیں علیدہ ہو گئی قرآن کا جمع ہونا اور قرآن کا مرتب ہونا جمع ہونے سے تو تمام اجزاء جو ہے گویا کہ زمانت اللہ نے دی ہے کہ کوئی اس کی آیت حضف نہیں ہوگی کوئی اس کا حصہ گم نہیں ہوگا تمام قرآن مدید کی آیات تمام اس کے الفاظ محفوظ ہیں ان کو جمع کرنے کے اللہ تعالی نے ذمہ داری لی سب سے پہلے اسے حضور کے سینہ ممارک میں جمع کروایا ہے پھر اسے صحابہ اکرام بے شمار خفاظ جو تھے صحابہ میں سے ان کے سینوں میں جمع کیا ہے پھر اس کو معمیلت دفتین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اہد خلافق میں جمع کرایا ہے فائل حقیقی تو اللہ ہے پھر یہ کہ اس پر اس کے ایک مطن پر پوری امت کو جمع کرا دیا ہے حضرت عثمان کے ذریعے سے رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب ہے در حقیقت وہ مشیعت عزدی اللہ نے جو ذمہ داری لی تھی یہ اس کا مظہر ہے اس کا ظہور ہے کہ جو درجہ بدرجہ دنیا میں آیا پھر نوٹ کر لیجے پہلے اس کو حضور کے سینے میں جمع کیا پھر اس کو صحابہ میں سے جو حفاظ تھے ان کے سینوں میں جمع کیا پھر جنگِ یمامہ میں کئی سور حافظِ قرآن جو ہے شہید ہو گئے تو ایک تشویش پیدا ہوئی کہ یہ صرف سینوں کے اندر محفوظ ہونا کافی نہیں ہے اسے کتابی شکل میں بھی محفوظ کی شکل میں جمع ہونا چاہیے لہذا کتابی شکل میں جمع حضرت ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں اور اس کے بعد کیونکہ اس کے پڑھنے کے انداز میں مختلف لہجوں کی وجہ سے فرق واقع ہو رہا تھا اور پڑھنے کا جو فرق ہے وہ پھر لکھنے میں بھی آ رہا تھا تو اس سے مختلف جو ہے اس کے لکھنے کی شکلیں موجود میں آ رہی تھی لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہد خلافت میں اللہ نے ایک ہی مصحف پر اور ایک ہی رسم الخط پر پوری امت کو جمع کرنے کا احتمام کر دیا چنانچہ آج پوری دنیا میں سوائے مصحف عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی مصحف قرآن کا موجود نہیں اس میں کتابت میں اگر اس وقت کوئی بھی کوئی حرف زائد آ گیا تھا تو آج بھی وہ حرف زائد قرآن کے اندر موجود ہیں مصحف عثمان میں کوئی تغیر کسی ایک حرف کا نہیں ہوا ہے اگر حرف زائد آ گیا تھا اس پر آپ کو وہ ایک گول سا دائرہ بنا ہوا بن جائے گا جس میں گویا کہ آپ کو متنبع کیا گیا ہے کہ یہ لفظ یہاں لکھا تو گیا ہے پڑھا نہیں جائے گا یہ حرف یہاں پر آ تو گیا ہے یہ علف یہاں پر درج تو ہو گیا ہے لیکن یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا اس لئے اصل قرآن جو ہے در حقیقت وہ زبان سے منتقل ہوا ہے حضرت جبرائیل سے سنا ہے محمد الرسول اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زبان مبارک سے سنا ہے امت نے اصل جو قرآن جو منتقل ہوا وہ قرآن کے ذریعے سے منتقل ہوا ہے اس اعتبار سے جو اس کی کتابت ہے یہ ثانی درجے میں ہے اور کتابت میں اگر کوئی حرف زائد آ گیا ہے حضرت عثمان کے مصف میں تو وہ جوکتوں اسی طریقے سے اس کو برقرار رکھا گیا ہے اس میں ایک بات کے طرح میں اور اشارہ کر دوں ہمارے ہاں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں میں مجھے بہرحال اس کی تحقیق نہیں ہے اس نے کب وہ الفاظ مرتب کیے کس نے کیے اس میں چونکہ قافیہ ملانے کا ایک بڑا شوق ہے حضرت عبو بکر صدیق کے لئے افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق ابو بکر صدیق ابو تحقیق کے لفظ کا جو ہے قافیہ وہ صدیق کے ساتھ جوڑا اسی طریقے سے نافقِ بالصدق والصواب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہاں پر بھی اسی طرح کے کلمات آگئے ہیں جامع آیات القرآن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ بہت بڑا بغالتہ بلکہ بہت بڑی گمراہی کی بنیاد ہے جامع آیات القرآن حضرت عثمان کو کہنا یہ در حقیقت بہت بڑا شمع پیدا کرنے والی شئے ہیں کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت سے قبل آیات قرآنیہ جمع ہوئی نہیں تھی اور حضرت عثمان کی خلافت شروع ہو رہی ہے حضور کے انتقال کے بارہ برس بات گویا کہ قرآن مجید کی ترتیب حضور کے انتقال کے بارہ برس بات ہوئی ہے یہ ہے وہ شبہ جو ان الفاظ کے ذریعے سے پیدا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ چیزیں نہ معلوم کہاں سے آئی ہیں اور کیسے ہیں میں نے بہت سے خطبہ کو متوجہ کیا ہے اور مانتے ہیں میری بات کو جامع آیات القرآن کے الفاظ غلط ہیں آیات قرآنیہ تو حضور کے زمانے میں خود آپ نے بنفس نفیز انہیں جمع کر لیا ہے اس لیے کہ اللہ نے حضور کو قرآن پڑھایا جبرائیل نے پڑھایا ترتیب کے ساتھ پڑھایا ہے جمع کر کے پڑھایا ہے بغیر جمع و ترتیب کے پڑھانے کے معنی کیا ہے خفاظ نے قرآن یاد کیا تھا تو وہ جمع اور ترتیب کے ساتھ قرآن تھا بغیر جمع و ترتیب کے تو نہیں تھا احادیث سہیہ میں ہے کہ ہر سال حضرت جبرائیل کے ساتھ رمضان مبارک میں حضور مذاکرہ کرتے تھے قرآن کا قرآن جو ہے جیسے کہ ہمارے حفاظ اپنے حفظ کو تعدہ کرتے ہیں اسی طریقے سے رمضان مبارک ہی کی کہ یہ ذکر تذکرے میں یہ روایت موجود ہے حضرت جبرائیل کے ساتھ مذاکرہ اور آخری جو آپ کا رمضان مبارک ہے حیات تیبہ کا اس میں دو مرتبہ پورے قرآن کا مذاکرہ کیا ہے تو اگر قرآن مرتب نہیں تھا اور آیات قرآنیہ جمع نہیں تھی معاذ اللہ سمہ معاذ اللہ اگر وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جمع ہوئی تو وہ مذاکرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جبرائیل کے ساتھ وہ کس ترتیب سے تھا یہ بہت بڑا مغالطہ ہے اس کو ذہنوں سے دھونے کی ضرورت ہے کہ درحقیقت جمع قرآن تو حضور کی حیات تیبہ میں اور ترتیب قرآن حضور کی حیات تیبہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت جبرائیل کی نگرانی میں محمد الرسول اللہ نے خود کیا ہے یہ جب تک کہ اس کی حقیقت جو ہے پورے طور پر منکشف نہ ہو تو شکوک و شبہات اور قرآن پر سے اعتماد اٹھا دینے کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں اور میرے نزدیک یہاں پر قرآنہ کے معنی ہے اس کی ترتیب قرآن جب کی جائے گی اول تو جیسا کہ میں نے ارس کیا اس کے جو حروف احسنیاں ہیں اس میں جمع کرنے کا اور اجزاء کو جوڑنے کا مفہوم ہے یہ اس کا جو لغوی اصل ہے اس کا مادبہ اس کے اندر یہ مفہوم موجود ہے تو اس میں ترتیب ہے اور اسی لئے اگلی آیت کا مفہوم یہ ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا جب ہم اسے مرتب کروا دیں اس لئے کہ یہ ہر شخص کو معلوم ہے کہ ترتیب نزولی وہ نہیں تھی جو ترتیب مصف کی ہے ترتیب نزولی میں تو سب سے پہلے پانچ آیات ہیں سورہ علم کی پھر جیسا کہ میں نے ارس کیا اکثر حضرات کی رائے ہیں اور مجھے بے اتفاق ہے وہ صورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ سات آیات اس کے بعد ہیں سورہ نون کی یا سورہ قلم کی پھر سورہ مدسر کی ابتدائی آیات ہیں مضمل کی پھر سورہ مدسر کی ترتیب تو یہ ہے نزولی پہلی صورت جو مکمل نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ تھی لیکن یہ کہ اس سے پہلے کم سے کم یہ چار جو ہے جو وحیے حضور پر نازل ہو چکی تھی اس اعتبار سے یہ تو مجمع علیہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترتیب مصف جو قرآن کی یہ ترتیب ہمارے پاس ہے یہ ترتیب نزولو نہیں ہے اور لیکن یہ ہے اصل ترتیب یہ ہے لوہ محفوظ میں یہ ہے وہ کتاب مکنون یہ تو در حقیقت اس جگہ پر جو اصل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا یہ تو اصل کتاب وہ ام الكتاب جو ہمارے پاس ہیں اس میں ترتیب ہے اس ترتیب کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور اس کے مطابق حضور نے پورے قرآن مجید کو جمع اور مرتب کر کے پڑھوا دیا ہے امت کو پہلے اللہ نے پڑھوایا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک انہ علینا جمعہو وقرآنہ اس میں قرآنہو سے مراد ہے اس کا مرتب کیا جانا اور فائضہ قرانہ ہو فتب قرآنہ جب ہم اسے مرتب کر دیں تو آپ اسی ترتیب کی پیرمی کیجئے گویا کہ لازم تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جب آپ پر لازم تھا تو پوری امت پر لازم ہے کہ اس ترتیب کو ملہوظ رکھے اور اس میں خود بخود یہ چیز جو ہے امپلائیڈ ہے کہ نزولی ترتیب جو ہے وہ اصل ترتیب نہیں ہے حالات و واقعات کے مناسبت سے قرآنہ مجید کے ان آیات کو جو ہے نازل کیا گیا ہے نزول ترتیبی جو نزول ترتیب نزولی ہے اس کی مناسبت ہے پس منظر کے ساتھ حالات کے ساتھ حضور کی صیرت کے واقعات کے ساتھ اور یہ ترتیب مصف وہ اصل ترتیب ہے کہ جو امم الكتاب میں ہے جو لوح محفوظ میں ہے جو کتاب مکنون میں ہے اور وہ اصل ترتیب ہے اسی پر یہ مصحفِ عثمان ہے یہ در حقیقت آیاتِ قرآنی کا جو مصحفِ قرآن ہے جیسا کہ میں نے ارز کیا مصحفِ عثمان اس میں آیاتِ قرآنی کی جمع کرنے کا معاملہ نہیں ترتیب کا جمع کرنے کا معاملہ نہیں بلکہ ایک رسم الخط پر جمع کرنا ہے یہ تمام درجہ بدرجہ ترتیب جمع ترتیب تدوینِ قرآن جو ہے اس کے ان بنیادی حقائق کو مستحضر لکھنا ضروری ہے اب فرمایا پھر ہمارے ہی ذمہ ہے اس کا بیان اس لیے کہ قرآنِ مجید کی ایک شان جو سورہِ حوت کے ابتداء میں بیان ہوئی ہے یہ کتاب کیا ہے شروع میں چھوٹی چھوٹی آیتیں محکم آیتیں سورة العصر چھوٹی سی سورت معانی کا ایک بحرِ بے قرآن پوری ہدایتِ قرآنی سورة العصر کے اندر موجود جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا لیکن پھر اسی ہدایتِ قرآنی کی ایکسفولیشن ہوئی جیسے گھٹلی ہے عام کی عام کی گھٹلی میں عام کا پورا درست موجود ہے اسی سے ایکسفولیشن ہوتی ہے اس کی وہی جو ہے دو پتے نکلتے ہیں تنہ نکلتا ہے برگو بار آتے ہیں یہ پورا درست گھٹلی میں ہے اسی طرح قرآنِ مجید کے اندر تطریبِ اس کے جو ہے نزول کا یہ انداز کہ شروع میں محکم بہت گمبھیر مضامین کے اعتبار سے لیکن بہت مختصر بہت جامع اور پھر یہ کہ انہی کے تفصیل بھی ہوئی تشریح بھی ہوئی توضیح بھی ہوئی اس میں جیسا کہ میں نے ارز کیا ہے جیسے کوئی تعلیم علم پڑھتے ہوئے کہیں روکے مطن پر کوئی شئے اس کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوا کوئی اشکال پیدا ہوا تو استاد اگر یہ کہہ کہ ابھی ذرا مطن کے اوپر اپنی توجہ کو مرتخز رکھو جو تمہارے سوالات ہیں ان کا جواب جو بھی اشکال ہے جہاں وضاحت کی ضرورت ہے وہ بھی ہم مناسب وقت پر کر دیں گے ہمارے ذمہ تو یہ ہے در حقیقت اس آیت کا جو پس منظر ہے جو کہ مفسرین نے بیان کیا لیکن یہ کہ اس کے اندر جو معرفت کے اور ہدایت کے جو ہمارے لئے موتی مزمر ہے اس کو سمجھئے پہلی دو آیات کے اندر قرآن مجید کی جمع و ترتیب اس کی ذمہ داری اللہ کی اور اس میں صرف جمع کرنا نہیں ترتیب بھی جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَانَهُ فَتَّبِ قُرْآنَ اور اس میں در حقیقت قرآن کی تبیین قرآن کی توضیح قرآن کے اجمال کی تفصیل قرآن میں کہیں کوئی سوال پیدا ہوا ہو تو اس کی بظاہر اس کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان بھی اس کا مفہوم کیا ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے یہ بیان القرآن دو شکلوں میں ہوا ہے قرآن کی وضاحت قرآن کی تشریح قرآن کی توضیح ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بِيَانَا اس کی جو عملی شکل ہوئی ہے وہ دو صورتیں پہلے صورت ہے تبیین القرآن بالقرآن قرآن کی توضیح مزید قرآن کی شرح و تفصیل قرآن ہی کے ذریعے سے ایک تو میں نے اس کے دن میں بات ارس کر دی کہ قرآن کا اسلوب بھی یہ ہے پہلے بہت گاڑی اور جامع آیات اور پھر انہی چیزوں کی انہی مدامین کی تفصیل لیکن اس کے علاوہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک حکم شروع میں نازل ہوا مجمل ہے اس کے بارے میں سوالات ذینوں میں پیدا ہوئے اب تفصیلی آیت آگئی جیسے کہ رمضان کا جو حکم قرآن مجید میں آیا اس سے پہلے روزے کے بارے میں جو حکم آیا اب بعض اشکالات تھے جو ذینوں میں ہوئے اس لیے کہ روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں سہری نہیں تھی روزہ جو یہود کے ہاں تھا اس میں رات کے وقت بھی تعلق ظلم شوجائز نہیں تھا اب ایک دغدغہ سا رہا دل کے اندر ذہن کے اندر جو ہے وسوسے پیدا ہوئے لہذا وہ آیت نادل ہو گئی اور اس آیت کے آخر میں فرمایا کَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لئے واضح کر دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکے وسوسوں سے بچیں کہیں لاعلمی میں حدود اللہ سے تجابس کرنا کر جائیں اللہ کی حدود جو ہیں ان کو پاوان نہ کر دیں کَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اس طرح اللہ تبین کر دیتا ہے گویا کہ قرآن مجید میں ایک حکم آیا اجمالت ابھی تفصیلی احکام نہیں آئے کچھ عرصے کے بعد آیت نازل ہو گئے جس میں تفصیلی احکام آگئے یہ گویا کہ تبین القرآن بالقرآن اس کی ایک بہت واضح مثال ہے اس کی ایک دوسری بڑی اہم مثال ہے جب سورہ نساء میں اب کلالہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ کچھ اشکالات پیدا ہوئے کچھ اس کے بارے میں مزید وضاحت جو ہے وہ پیدا ہوئی تو آپ کو معلوم ہے آخری آیت اے نبی آپ سے پوچھ رہے ہیں سوال کر رہے ہیں فتوہ طلب کر رہے ہیں کلالہ کے بارے میں تو اس کے بعد وضاحت کر دی گئی اور فرمایا اللہ واضح کر رہا ہے تمہارے لئے کلالہ کا مفہوم اور کلالہ کی وراثت کا حکم اللہ نے واضح کر دیا تمہارے لئے اور ان تذلو مبادہ تم کہیں بھٹک جاؤ کہیں لاعلمی میں کم فہمی کی وجہ سے کہیں اس کی غلط تعویل کر بیٹھو اللہ نے تبید کر دی تو تبییم القرآن بالقرآن اس میں بھی ذہن میں رکھی ہے نمبر ایک پورے قرآنی کا اسلوب یہ ہے کہ شروع میں اجمال ہے اختصار ہے جامعیت ہے گمبیرتا ہے اس کے بعد تفصیل ہے وضاحت ہے وہی میں نے بلکہ اسلوب کے ذمع میں ارز کیا تھا کہ شروع کی آیتیں چھوٹی چھوٹی بھی ہیں ان میں ردم بھی بڑا تیز ہے جیسے کہ پہاڑی ندیاں اور نالے ہوتے ہیں بعد میں جو ہے آیتیں بڑی بڑی جیسے پاتھ جو ہے دریا کا دریا سندھ جو ہے اب کہیں دیکھئے اسے اس کوہستان کے علاقے میں کہیں وہ ایک نہر کی معنی نظر آئے گا جوش و خروش تو ہے لیکن پاتھ بھی نہیں گہرائی ہوگی وہاں کتنی ہوگی اس کا ادازہ کرنا مشکل لیکن یہ کہ میدان میں آگے میلوں میں پھیلا ہوا ہے البتہ یہ کہ اب اس کے اندر وہ گہرائی نہیں ہے وہ تیزی اور وہ جوش و خروش بھی نہیں ہے تو قرآن کا یہ اسلوب ہے حکمت آیا تو سمع فسلت نمبر دو یہ کہ قرآن مجید میں بعض جگہوں پر تفصیلات اور تبعیم اور توضیح سراحت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاح حکم کی مزید وضاحت کیے دیتا سورہ نساء کے درمیان میں اور بھی عورتوں کے بارے میں یستفتونہ کا فن نساء عورتوں کے بارے میں آپ سے استفتا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کر دی دوسری وضاحت یہ ہے اہم تر بات پہلی بات جو ہے وہ اس وقت کے فتنوں کے اعتبار سے اہمیت والی نہیں ہے اس میں یہ تو ضرور ہے کہ علمی طور پر یہ چیزیں ذہن میں ہو تو مفید ہیں لیکن اصل میں جو تبعیم قرآن کی ہوئی ہے وہ ہوئی ہے تبعیم القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے عمل کے ذریعے سے حضور نے وضاحت فرمائی ہے حضور نے اپنے عمل سے بھی اپنے قول سے بھی بلکہ جیسا کہ حدیث کی جب یعنی دیفنیشن کی جاتی ہے تعریف حدیث کی کیا ہے حضور کا قول حضور کا عمل حضور کی تقریر اور تقریر سے مراد وہ تقریر نہیں جو ہم کرتے ہیں مقرر کرتا ہے بلکہ کسی شیعہ کو برقرار رکھنا ایک عمل حضور کے سامنے ہوا حضور نے روکا نہیں نہ آپ کا کوئی قولی فرمان اس کے بارے میں نقل ہوا ہے لیکن محض یہ بات کہ ایک کام حضور کے سامنے ہوا اور حضور نے نہیں روکا یہ گویا کہ آپ نے اس کی تقریر فرما دی توصیق فرما دی کہ وہ شیعہ حرام نہیں ہو سکتی اگر حرام ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نقیر فرما دے تو آپ کا قول آپ کا عمل آپ کی تقریر یہ گویا کہ در حقیقت قرآن کی تبہیر اور توجہی ہے اللہ تعالی نے صرف قرآن جو ہے وحیع جلی ہی محمد الرسول اللہ کو عطا نہیں فرمایا وحیع خفی بھی عطا فرمائی ہے محض سے الہام حضور کو ہوتے تھے کشف ہوتا تھا رویاء صادقہ ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے خواب تھا جو آپ نے دیکھا تھا جس کے تحت آپ نے سفر کیا ہے اور وہ قرآن مجید میں بعد میں اس کی توصیق آگئی لَقَصَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّوِيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْطِدَ الْحَرَامِ تو حضور تک جو ہے اللہ کی رہنمائی صرف یہ قرآن مجید کی وحیع جلی کے ذریعے سے نہیں آتی تھی وحیع کی وہ بے شمار قسمیں جو اب بھی جاری ہیں الہام اب بھی ہوتا ہے کشف اب بھی ہو سکتا ہے رویاء صادقہ اب بھی دیکھے جاتے ہیں اور یہ چیزیں وہ ہیں جو جن کا سلسلہ من قطع نہیں ہوا اس میں غلطی کا بھی احتمال ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے خواب سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے وہ محض تہجیل نفس بھی ہو سکتا ہے وہ یہ کہ شیطان کی طرف سے بھی القاہ ہو سکتا ہے لیکن سچا خواب یہ گویا کہ مبشرات جنہیں کہا گیا ہے وحی کا چھالیسوہ یا ساٹھوہ جز ہے اور لم یبقہ من النبوت اللہ المبشرات حضور نے فرمایا نبوت میں سے اب کچھ باقی نہیں رہا سوائے سچے خوابوں کے اچھے خواب معلوم یہ ہوا کہ یہ چیزیں لیکن یہ چیزیں جو غیر نبی کے لیے ہیں وہ قابل اعتماد اس معنی میں نہیں ہوگی کہ لازمان ان کا صحیح ہونا جو ہے اس کی کوئی زمانت موجود ہو لیکن الہام ہو کشف ہو رویا ہو القاہ ہو جب محمد الرسول اللہ کو ہوا ہے تو وہ یقیناً محفوظ ہے اس میں خطا کا امکان نہیں اس میں شیطان کا دراندازی کا کوئی سوال نہیں وہ چیزیں یقیناً اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب کو ہم کہتے ہیں وحی خفی وحی جلی وحی خفی حضور کی وحی خفی بھی محفوظ ہے رسول کا خواب بھی وحی ہے حضرت ابراہیم نے صرف خواب دیکھا تھا حضرت اسماعیل کو زبا کرنے کا کوئی لفظی حکم تو نہیں آیا تھا کوئی لازل نہیں ہوئی کوئی فرشتے نے آ کر حکم نہیں دیا خواب دیکھا ہے کتنا بڑا کام ہے بیٹے کو زبا کر دینا قتلِ ناحق کتنا بڑا جرم ہے کہ قابیل کا وہ جرم جو ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ تو گویا کہ تمام انسانوں کو قتل کر دینے کے مترادف تھا اور اب حضور نے فرمایا کہ جو قتل بھی ہوتا ہے دنیا میں اس گناہ کا ایک حصہ جو ہے قابیل کے حساب کے تبیہ در جھو رہا ہے بے ما قدمہ و اخر کے اصول کے تحت تو حضرت ابراہیم قتل کرنے کے لئے تیار چھوڑی چلا دی ہے کس قدر یقین ہے کہ میرا خواب جھوٹا نہیں ہو سکتا میرا خواب یقیناً وحی ہے وہ خواب غیر نبی کے لئے یقیناً حجت نہیں لیکن نبی کا خواب حجت ہے تو نبی کا الہام ہو نبی کی ریاہ ہو نبی کی القاہ ہو نبی کا کشف ہو یہ سب وحی ہے البتہ دو بھی تخصیم کی گئی ہے وحی جلی یہ جو الفاظ کے ساتھ قرآن نازل ہوا یہ وحی جلی ہے اور جن سورسس سے اللہ تعالی نے حضور کو ہدایت عطا فرمائی وہ وحی خفی ہے اس وحی خفی کے روشنی میں محمد الرسول اللہ نے اس وحی جلی کی تبعیم فرمائی یہ وہ بات ہے جو سورہ نحل کے آیت نمبر چوالیس میں آئی ہے کہ وَعَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورة النحل آیت نمبر چوالیس اے محمد ہم نے آپ کی جانب یہ وحی نازل فرمائی ہے یہ قرآن یہ از ذکر تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ شہ جو ان کی طرف اتاری گئی تاکہ وہ تفکر کرے غور و فکر کرے اب یہ تبعین محمدی ہے ایک تبعین ہے اللہ کی طرف سے وہ قرآن کی تبعین قرآن کے ذریعے سے یہ تو ہو گیا وہ کہ جو اللہ تعالی نے وضاحت اور صراحت کے ساتھ تبعین فرما دی دوسری تبعین اللہ کی طرف سے ہے بذریعہ تبعین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو وحی کے ذریعے وحی خفی کے ذریعے سے جو رہنمائی مزید اتا کی گئی اس کی روشنی میں حضور نے امت کی کوئی توضیح اور رہنمائی فرمائی وہ ہے در حقیقت سنت تو گویا کہ تبعین القرآن بسنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو تبعین ہے ایک براہ راست تبعین اللہ کی اور ایک ہے بالواشتہ تبعین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وَنَزْمَانْزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلَّا سِمَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اللامہ اقبال کا وہ شعر بہت اہم ہے وَمُصْتُفَا بَرَسَنْخِيشْرَا كَدِينَ ہمَا اُسْتُ ویسے تو یہ ہے کہ اگر اس کو یہ کہا جائے کہ یہ قرآن بھی تو ہمیں براہ راست نہیں ملا یہ تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملا ہے اس کی سند تو آپ ہے آپ کی ذات سند ہے در حقیقت اس قرآن کے کلاب اللہ ہونے کی اس پہلو سے کیا فرق رہ گیا ایک وہ ہدایت ہے جو ہمیں حضور کے عمل سے مل رہی ہے نماز نماز کی ہمیں جو شکل ملی ہے وہ تو در حقیقت حضور کے عمل سے ملی ہے عمت کا تواتر عمل ہے اور کس قدر اتفاق ہے کہ زیادہ سے زیادہ گنتی کریں گے تو آج عمت جو عرب سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے سوا عرب کی تعداد میں نماز کے بارے میں اختلاف جو ہے ایک فیصد سے زیادہ نہیں ہے نینانوے فیصد اتفاق ہے نمازیں پانچ ہیں اس کی رکتیں یہ ہیں فجر کی دو ہیں مغرب کی تین ہیں کیوں ہیں کہا قرآن میں درجے پہلے قیام ہے پھر رکوع ہے پھر قوبہ ہے پھر سجدہ ہے پھر یہ قادہ ہے پھر سجدہ ہے جلسہ ہے پھر سجدہ یہ کہاں سے آگیا یہ ترتیب کہاں سے آگیا سب کی سب سنتِ رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم تو اصل میں تو دین نام ہے محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم البتہ ہم اس سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ دین کے بنیادے دو ہیں کتاب اللہ ہے و سنت و رسول نہیں لیکن کتاب اللہ بھی ہمیں تو لسان محمد ہی سے آتا ہوا ہے ہمیں ملا ہے امت کو تو حضور کی زبان مبارک سے ملا ہے اس اعتبار سے وہ شیر جو ہے صحیح ہے اور جو لوگ بھی سنتِ رسول کا استخفاف کرتے ہیں اور یہ ایک بات اور جان لیجئے سنتِ رسول کو جاننے کے البتہ دو ذرائع ہیں حدیث واحد ذریعہ نہیں ہے سنتِ رسول کے جاننے کا سنتِ رسول کا حدیث کے مقابلے میں اہم تر سورس وہ امت کا تواتر عمل ہے صحابہ نے حضور کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تابعین نے صحابہ کو دیکھا تابعین نے تابعین کو دیکھا نسلن بعدہ نسلن صلحہ اور اتقیہ کے ذریعے سے وہ تواتر عمل جو منتقل ہوتا چلا رہا ہے وہ سنتِ رسول کو جاننے کی پہلی سورس یہ حدیثِ رسول ہے یہ اس کا قول اور عمل اس کا ریکارڈ ہے تحریری ریکارڈ ہے لہذا حدیث اور سنت کو بریکٹ نہ کیجئے اصل شیح سنتِ رسول ہے حضور کا عمل اس کو جاننے کا ایک ذریعہ تواترِ امت ہے امت کے اندر جو متواتر چیزیں چلی آ رہی ہیں دوسرا ذریعہ حدیثِ رسول محدثین نے اپنی پوری پوری زندگیاں لگائیں اتنے بڑے بڑے علوم ایجاد کیے کہ جن کے ذریعے سے تحقیق و تفتیش اور جرح و تعدیل اس کا ایک لمبا جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ علم جو ہے اسماع الرجال کا اتنا بڑا علم ہے کہ پوری دنیا میں اس کے کوئی نظیر نہیں کوئی نمونہ نہیں اس کا موجود اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کے حالات کی چانبان کی گئی کیوں؟ تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل آپ کا امت کے لیے محفوظ ہو جائے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تبعین ہے قرآن مجید کی ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کا بیان اس کی توضیح اس کی وضاحت میرا خیال ہے کہ وقت آج کا کافی ہو گیا اگرچہ مضمون جو ہے بس کے فوراً بات جو آ رہا ہے اس میں حیدر حقیقت بہت اہم نکتہ اور وہ یہ کہ ربط کیا ہے اس مضمون کا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْ جَلَبِهِ لفظِ اجْلَتْ یہاں پر لائے گیا ہے حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اس لفظِ اجْلَتْ کا ایک بڑا کہہ ربط و تعلق اس پوری صورت کے مضمون کے ساتھ نہ ہوتا تو یہاں کہا جا سکتا ہے کہ جبکہ اصل مضمون جو ہے وہ تو حفظِ قرآن ہے قرآن کی حفاظت اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعْهُ وَقْرَانَ اس کے ساتھ تعجیل کا کوئی تعلق نہیں ہے یہاں پر تو اگر لفظ آتا لَا تُحَرِّقْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَحْفَضَهُ اے نبی آپ قرآن کو چیزی سے حرکت نہ دیجئے کہ آپ اسے محفوظ کر لیں اسے یاد کر لیں اسے حفظ کر لیں لفظ لِتَحْفَضَهُ زیادہ بناسبب ہوتا اس مضمون کے اعتبار سے لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اللہ تعالیٰ کی وحیِ الٰہی میں اگر تَحْفَضَهُ کی بجائے لِتَاجَ لَا بِهِی کا لفظ آیا ہے تو اس کے اندر کوئی بہت گہرا نکتہ ہے اور وہ ہے در حقیقت جس کے اندر رمز ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے پورے سلسلہ کلام کے ساتھ ان آیات کا کیا خصوصی ربط و تعلق ہے لیکن یہ اب انشاءاللہ اگلے درس میں بیان ہوگا بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم احمدہو و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحرک به لسانك لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه الی آخری سورہ صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل لقنتا من لسانی یفقهو قولی اللہم رب الهمنی رشدی و عزنی من شرور نفسی اللہم ارنا الحق حقا ورسقنا اتباع وارنا الباطل باطلا ورسقنا اجتنابا اللہم اجرنا من خزی الدنیا و عزاب الاخرہ اللہم ربنا لا تخزنا یوم القیامہ وحاسبنا حسابا یسیرا آمین یا رب العالمین سورہ قیامہ مطالعہ قرآن حکیم کے اس منتخب نساب کے حصہ دون کا آخری درس ہے جو ہماری دعوت روجود القرآن اور پوری اسلامی تحریک جو اس کے کوک سے برامت ہوئی ہے اس کے لیے بمنزلہ اساس ہے اس بنا پر اس سورہ مبارکہ کا درس میں نے بارہا دیا ہے یقیناً ان کی تعداد کو گنا نہیں جا سکتا ان میں جیسا کہ اور دوسرے جو دروس ہیں منتخب نساب کے کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ مختصر وقت میں مضمون کو بیان کیا گیا کبھی ایسا بھی ہوا کہ وہی مضمون جو ہے بہت شرحبست کے ساتھ بیان ہوا جو بھی حالات ہوتے تھے اس کی مناسبت سے مجھے آر یاد آرہا تھا ایک تو واقعہ سنی قیابن باون کا جماعت اسلامی کا حلقہ لاہور کا کوئی اجتماع تھا لاہور سے باہر کوٹ رادا کشن کے آس پاس وہاں جمعہ کی نماز مولانا امین احسن اسلاحی صاحب نے پڑھائی خطبہ انہوں نے صرف جو مصمون خطبہ ہوتا ہے عربی کا وہی دیا لیکن اس خطبے میں پہلے خطبے میں مکمل سورہ قیامہ پڑھی اور چونکہ وہ خطبہ تھا کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے تو اس میں وہ خطابت کا انداز جو میں نے بارہا کہا ہے کہ قرآن کا اسلوب جو ہے خطابت کا ہے تو وہ اسلوب جو ہے پورے طور پر وہ انداز جو ہے اس میں بازے ہوا اس کا نقش میرے دل پر قائم ہوا اور آج تک مجھے وہ یاد ہے اسی طرح مجھے یاد ہے پھر سولہ سکرہ سال بعد کی بات سن سڑ سٹھ ہڑ سٹھ یا انتر میں جب میں تقریر کیا کرتا تھا خطاب جمعہ مصدر خضرہ سمن آباد میں تو ایک میری پوری تقریر ایک گھنٹے سے کچھ زائد کی مکمل سورہ قیامہ میں نے اس میں بیان کیا اور کھڑے ہو کر وہ بھی ظاہر بات ہے تقریر ہوتی تھی اس وقت ابھی آتش جوان تھا اب تو میں بیٹھ کر تقریر کرتا ہوں مصدر دار السلام میں تو وہ جو میں نے ایک ہی تقریر میں سوہ گھنٹے یا گھنٹے میں پوری سورہ قیامہ کو بیان کیا تھا اس میں بھی وہی خطابت کا انداز تھا اس کی حلاوت بھی مجھے آج تک یاد ہے اور بہت سے میرے دوستوں نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے بارالب یہ میں نہیں کہہ سکتا شاید زندگی میں آخری مرتبہ میں سورہ مبارکہ کا یہ درس دے رہا ہوں دوبارہ اس کے نوبت آتی ہے نہیں آتی تقریباً ساڑھے چار گھنٹے ہمارے سرف ہو چکے ہیں میری کوشش یہ ہوگی کہ آج کے ڈیر ڈھنپوں میں اس کی ہم تکبیل کریں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ قرآن مجید کی ان چند صورتوں میں سے ہے کہ جن کے ناموں کی بڑی واضح گہری اور نمائی مناسبت ان کے مضمون سے اس سورہ مبارکہ کا عمود بالکل واضح ہے اس کو دو الفاظ میں باع سے بادل موت کا اس بات اور اس پر اعتراضات کا رد اس بات ہے اس کا کہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ اہم ترین حصہ ہے ایمان بالآخرہ کا جی اٹھنا ہے پھر جمع ہونا ہے حشر ہے حساب کتاب ہے جزا و سزا ہے وزن عمال ہے جنت ہے دوزخ ہے لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کی سب سے اہم کڑی جو ہے وہ مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے باع سے بادل موت یہ ہے تو آگے سب کچھ بات واضح ہو جاتی ہے بڑی آسانی سے یہیں اشکال ہے سوئی یہیں اڑکی ہے پھر اس پر جو اعتراضات ہوتے تھے ان کا رد وہ بھی خاص طور پر ایسے لوگوں کے حوالے سے جو ایک ایسی ہستی کے ممکن نہیں تھے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا اور جو اس کی تخلیق میں بالکل تنہا اس میں کوئی اس کا ساجی نہیں ورنہ انکار باع سے بادل موت ایسے لوگ بھی کر سکتے ہیں جو خدا ہی کو نہیں مانتے اب ان سے گفتگو کسی اور انداز میں ہوگی ان سے پہلے جو ہے اس بات باری تعالیٰ پر گفتگو ہوگی قیامت کے بارے میں باع سے بادل موت کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ بلکل بے تکی ہوگی اگر ان سے کی جائے یہاں اصل میں ان لوگوں سے خطاب ہے جو اللہ کو مانتے تھے اسے خالق کو مانتے تھے لیکن یہ ہے کہ باع سے بادل موت کے معاملے میں ان کی وہی میں دوبارہ عامیان عدد استعمال کر رہا ہوں سوئی اٹک جاتی ہے یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا عمود یا اس کا مضمون اب اس میں آج جو خاص بات میں ارس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سورت کی چالیس میں سے چھتیس آیات تو صرف کسی مضمون سے متعلق ہیں البتہ درمیان میں چار آیات آئی ہیں یہ چار آیات وہ ہیں جن پر کہ پچھلا ہمارا درس ختم ہوا تھا اور آج مجھے مزید ان کے بارے میں کچھ ارس کرنا ہے اس لیے کہ اگرچہ یہ کسی درجے میں اس سورت کے کانٹیکس سے تو کچھ علیدہ معلوم ہوتی ہیں مضمون جدا ہے ستاب حضور سے ہے قرآن مجید کے بارے میں کچھ ہدایات حضور کو دی جا رہی ہے اس کا بات سے بادل بہت سے کوئی تعلق نظر نہیں آ رہا تو یہ گویا کہ علیدہ سی نظر آتی ہے لیکن ایک بات جان لیجئے کہ اس سورت کا اہم ترین مضمون یہی ہے یہ ذروہ سنام ہے اس سورہ مبارکہ تو ایک تو کچھ پچھلی مرتبہ جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے درست کے اختتام کے جو لمحات ہوتے ہیں ان میں جسمانی تکان کے ساتھ کچھ آسابی تکان بھی ہو جاتی ہے تو کچھ زبان میں یہ لڑکھڑائی ہیں اور کچھ خلط مبس بھی ہوا ہے آخری ان آیات کے بیان میں ایک تو میں چاہتا ہوں کہ اسے مزید واضح کر دوں اور دوسرے یہ کہ اصل اس کا مسئلہ میں نے کہا تھا ابھی باقی ہے وہ یہ کہ اس کا اصل جو ربط ہے اس پوری سورہ مبارکہ کے عمود کے ساتھ اس کے بارے میں مجھے کسی قدر تفصیل سے عرض کرنا ہے یہ جو بات میں نے کہی ہے کہ اس کی سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون یہی ہے اس کو اس حوالے سے پہچان لیجئے کہ جہاں تک باقی مضامین ہے وہ قرآن مجید میں اور بھی بہت سوال جگہ پر موجود ہے باسِ بعد الموت کا اس بات زیادہ تفصیلاً موجود ہے اور جو معاندین یا معترزین ہیں ان کے اعتراضات کا رد وہ بھی بہت تفصیل سے موجود ہے تو وہ تو گویا کہ ایک مشترک مضمون ہے قرآن مجید کا ایسا مضمون کے جو بارہا ہے لیکن یہ مضمون جو ہے جس کو میں ذروہ سنام کہہ رہا ہوں یہ ہے در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا اہم ترین مضمون اور اس میں ایک بات اور موٹ کر لیجئے میں نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا یہ ایک عجیب اسلوب ہے اس کو اگر نہیں پہچانیں گے تو واقعہ یہ ہے کہ انسان بڑی ٹھوکریں کھاتا اہم ترین علمی مضامین قرآن مجید میں زمنی طور پر آتے ہیں اس لیے کہ قرآن کے جو اصل مخاطب تھے وہ کوئی عالم و فاضل لوگ نہیں تھے وہ منطقی نہیں تھے فلسفی نہیں تھے قوم بحیثیت مجموعی امی قوم شاز پڑھے لکھے لوگ ان سے جو خطاب ہوا ہے وہ اس اسلوب میں ہوا ہے اور قرآن مجید میں جو گہرے علمی مضامین ہیں جو بلند علمی مضامین ہیں جو فلسفیانہ مضامین ہیں ان کا ذکر کیا ہے زمنی طور پر چلتے چلتے ایسے کہ عام قاری وہاں رکے نہ البتہ جس کے ذہن میں اشکالات ہیں جس کے ذہن میں مسائل ہیں جو سوچتا ہے غور کرتا ہے وہ وہاں پر رکھ کر کھڑا ہو جائے جیسے کہ وہ امام راضی کے الفاظ میں نے بارہا آپ کو سنائے ہیں کہ سورہ حدیث کی آیت ہوا الول والآخر والزاہر والباطن چھٹک کر کھڑے ہو گئے ہیں کام پر رہے ہیں درس رہے ہیں لیکن یہ کہ جس شخص کو فلسفے سے کوئی ذہنی مناسبت نہیں وہ ایسے گزر جائے گا جیسے یہاں کچھ ہے ہی یہ ہے قرآن کا ایک خاص اسلو جسی کی ایک مثال ہے ختم نبوت جیسا ہے مضمون قرآن مجید میں براہ راست نہیں آئے زمنی طور پر بلواستہ سورہ احضاب میں مضمون زیر بحث ہے وہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو جو حضور نے مو بولا بیٹا بنا لیا تھا اس کی بنا پر ان کی زوجہ حضرت زینب عرب کے رواج کے مطابق گویا کہ وہ حضور کے لیے مستقلا حرام ہو چکی تھی نکاح نہیں ہو سکتا تھا اس کی نفی وہاں مطلوب ہے وہاں وہ مضمون آیا زمنان تو یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب عام بیاندر حقیقت جو عام مخاطبین تھے انہی کی ذہنی استعداد اور سطح کے اعتبار سے رکھا گیا بات یہ کہ جو اصل بضامین بڑے اہم ہیں علمی قدر و قیمت کے وہ زمنی طور پر برسبیل تذکر آئے آج میں سوچ رہا تھا ان چار آیات کی مثال جو ہے اس پوری سورہ مبارکہ میں تو ایک تو ضروع سنام کا لظمہ نے استعمال کیا جیسے اونٹ کی کمر پر کوہان ہوتا ہے یوں کمر آئی پھر کوہان ہے پھر وہ نیچے اتا گئی تو اس سورہ مبارکہ میں اسی طرح ہے کہ وہ باسِ بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آرہا پھر اچانک یہ ایک ضروع سنام ہے اور پھر وہی باسِ بادل موت کا مضمون ہموار طریقے پر آگے چل پڑا اس کی دوسری تمثیل میرے ذہن میں یہ تشویح کے یہ وہ یہ آئی کہ جیسے عرب کا معاملہ ہے کہ حجاز ایک پہاڑی سلسلہ ہے اونچہ اس کے مشرق میں تھوڑی سلسلہ کا مرتفع ہے لیکن یہ کہ وہ بھی ہموار ہے جس کو نجد کہا جاتا ہے اور اس کے مغربی جانب وہ میدانی علاقہ تہامہ جس کو کہا جاتا ہے ساحلی میدان وہ درہا اور نوچہ ہے لیکن درمیان میں یہ حجاز جو ہے حجاز کہتے ہیں پردے کو یہ گویا کہ ایک آڑ ہے نجد اور تہامہ کے مابین اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں اول و آخر وہی باسعباد البوت کا مسموع لیکن یہ کہ درمیان میں یہ ذروہ سنام کہلیں یا حجاز آ گیا ہے چار آیات پر مشتمل کے جن میں قرآن مجید کی اہمیت اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کو اس کے زمن میں بعض ہدایات دی جا رہی ہیں اس میں جو اصل سوال ہے وہ یہ ہے کہ ربط کیا ہے یا تو یہ کہیں کہ یہ کلام غیر مربوط ہے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ خطبے میں ضروری نہیں ہوتا کہ ربط ہو تحویل خطاب ہوتا ہے لیکن یہ کہ بہرحال خطبے میں چاہے بظاہر کہیں تحویل خطاب ہو گیا ہو اگر خطیب جو ہے وہ واقعی کوئی صاحب فکر ہے اور وہ اگر اپنے فن کے اوپر کوئی قدرت رکھتا ہے تو ربط ضرور ہوتا ہے کوئی بات بظاہر کتنی ہی بے ربط نظر آ رہی ہو اس کے خطبے کے اصل مضمون سے خیر متعلق نہیں ہوتی اس زمن میں میں اب ایک بات وہ کہہ رہا ہوں جو آپ میں سے اکثر حضرات کے لئے بلکل نئی ہوگی اور مجھے میرے علم بھی حال ہی میں آئی ہے اور میں حیران ہوا ہوں کیونکہ ان آیات کا مضمون جو میں بیان کر چکا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں جمع و تدوین و ترتیب قرآن کا مضمون ہے جو اہم ترین ہے ہمارے دین کے اعتبار سے قرآن پر اعتماد کہ یہ محفوظ ہے یہی ترتیب اس کی ہے یہی لوح محفوظ کا قرآن ہے یہی ام الكتاب ہے یہی ہے کہ جس کو کتاب مکنون میں جس ترتیب سے ہے اس کا کوئی حرف ضائع نہیں ہوا اس کا کوئی لفظ جو ہے اس میں اضافی نہیں ہے یہ یقین اور اعتماد جو ہے تو ہمارے دین کے لئے یوں سمجھئے کہ سب سے بڑا لنگر جو ہے جہاز کا وہ یہ ہے اب اس کے زمن میں تو اہل سنت کا تو سب کا موقف یہی ہے کہ یہاں پہ قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن اہل تشیعوں میں سے ایک صاحب ہے تبرسی چھٹی صدی حجری کے ان کے بڑے اہم جو مفسرین ہیں ان میں سے انہوں نے اپنی تفسیر میں ایک عجیب رفت بیان کیا ہے اور اس کو انہوں نے نقل کیا ہے قال البلخی کوئی ان کے اور بڑے جن کو کوٹیبل شخص ہیں جن کو کوٹ کیا جا رہا ہے قال البلخی مختارہ ہوں اور بلخی نے اس کو اختیار کیا ہے یہ قول مختار ہے اس کا یہی فیصلہ کن بات ہے جو وہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ در حقیقت اس میں قرآن زیر بحث ہے ہی نہیں یہ تو اعمال نامہ قیامت کے دن جب لوگوں کو تھمایا جائے گا تو جو مجرمین ہیں وہ جلدی جلدی پڑھیں گے اس کو وہ ندامت خجالت اور وہ دیسے کہ بلی جو ہے دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کرتا ہے وہ اعمال نامے کو فیصل نہیں کر سکیں گے جب کہا جائے گا اقرآ کتابت پڑھو اقنا عمال نامہ تو وہ تیزی کے ساتھ اس پسے گزرنے ایک روش کریں گے تو اس کو کہا گیا ہے کہ رکھو اس کے ایک ایک لفظ کو اچھے طرح پڑھو ہم اس کے تمام اجزاء کو جمع کر دیں گے تمہارے لئے کوئی مفر نہیں ہے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے مزید یہ کہ اگر کہیں تمہارے دل میں آئے کہ تمہیں کوئی خجت پیش کرنی ہے عذر کرنا ہے تو بھی مطمئن رہو ہم اس کی وضاحت بھی کر دیں گے جو ہمارے پاس شہادتیں ہیں گواہیاں ہیں تمہارے ان جرائم کے زمن میں وہ سب پیش کر دیں گے اس اعتبار سے اب انہوں نے یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی قیامت کا ذکر اس کے بعد بھی قیامت کا ذکر تو اصل میں جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں پہ کوئی قرآن سے متعلق بات ہے وہ جہالت ہے ان کی بقول ان کے یہ تو در حقیقت جو اعمال نامے کے بارے میں کہا جائے گا یہ در حقیقت کس کا ہے یہ نقشہ جو کھینچ دیا گیا بارالب یہ میں نے اس لیے ارز کر دیا ہے کہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے باقی اس کا بودا پنگلکل ظاہر ہے البتہ یہاں میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں شیعیت اور اس کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے جس درجہ قد خود مجھے ہے وہ کوئی مخفی بات نہیں لیکن میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ رد شیعیت میں ہمارے ہاں بعض حضرات بہت انتہا کو پہنچ گئے اور اس رد عمل کا شکار ہو کر وہ ایک دوسری انتہا پر جا پہنچے اس کا ایک مظہر تو یہ سامنے آیا تھا اور یہ تو سالہ سال سے چلا آرہا جس پر میں نے کس سے پہلے اپنے کئی دروس میں کئی تقریروں میں بڑی وضاحت کے ساتھ جو ہے اس کی میں نے نفی کی ہے کہ اگر شیعوں نے بعض اقابر صحابہ پر تان کیا حملہ کیا اوپر تنقید کی ان کی نیتوں کو بھی زیر بحث لائے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عمر بن العاس حضرت امیر معاویہ موسیٰ بن عشری رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تو رد عمل میں ہمارے ہاں ایک طبقہ ایسا قیدہ ہو گیا جس نے حضرت علی پر حملے شروع کر دی ان کے نیتوں پر فضاء حضرات حسنین کے اوپر حملے خاص طور پر حضرت حسین کی نیت پر حملہ کہ وہ اقتدار کے خواہ تھے خب جاہل میں موسیٰ معاویہ میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ہمارے لئے در حقیقت جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ بھی شیعوں کا کام کر رہے ہیں اس لئے کہ ہمارے لئے اصل دلیل شرف صحابیت تو اگر حضرت عمر صحابی ہیں اور حضرت معاویہ صحابی ہیں تو کیا حضرت علی صحابی نہیں حضرت علی تو حضور کی گود میں پلے ہیں اگر حضرت علی کا بھی مداد یہ ہے اور جو بچہ بچپن سے لے کر حضور کے ساتھ رہا ہو اگر اس کی بھی تصحیح نیت نہیں ہو سکی اور خلوص و اخلاص پیدا نہیں کیا جا سکا تو آپ نے اپنی دلیل کو تو خدرت کر دیا صحابیت تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل بیمانی ہو گئی بہرحال اہل سنت کا یہ موقف نہیں اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ ان کی کسی بات سے اختلاف کیا جا سکتا ہے صحابہ معصول نہیں ہے خطا ہو سکتی ہے خطا اجتہادی ہوگی اور وہ اجتہادی خطا بھی جانب خیر میں ہوگی کسی معاملے میں اپنی امکانی حد تک خیر کو پہچاننے کی کوشش کریں گے خطا ہو جائے گی نشانہ چھوک جائے گا اختلاف کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بھی صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت یہ بالکل وہی بات ہے کہ رسولوں میں سے ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے صحابی کی نیت پر حملہ در حقیقت شرف صحابیت کی دفعی اور وہ پھر عام ہو جائے گی دوسرا بدعامل میں حال ہی میں دیکھ رہا ہوں اپنے بعض رفقہ میں کہ شییت کی چڑھ میں جو بات بھی شیعوں کی طرف سے آئی ہو گویا کہ اسے وہ اٹھا کر پھیکنے کو تیار ہے حالانکہ اس میں ہمیں تحقیق تفتیش اس کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں اور عدل کی بات سے کبھی ہٹنا نہیں چاہیے میں خاص طور پر آج اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں کہ مجھے خوشی ہوئی کہ بولانا حمید الدین فراہی رحمت اللہ علیہ نے خود اہل تشیعوں کے بعض اکابر کے قول نقل کی اپنی تفسیر سورہ قیامہ میں اور ان میں سے سید مرتضی شیخ الطائفہ محمد بن حسن توسی ابو علی تبری صاحب مجمع البیان محمد بن علی باب ویخ قمی وغیرہ ہم بڑے اہم لوگ ہیں جن کی یہ شہادت نقل کی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قرآن کو محفوظ مانتے ہیں اسی کو قرآن مانتے ہیں یہی قرآن ہے ما بیند دفتین یہی صحیح ہے ہم پر یہ الزام بالکل غلط ہے کہ ہم اسے غیر محفوظ یا اس میں کسی کمی بیشی کے قائل ہیں یہ بات ایک طرف دوسری طرف یہ کہ آج عام بات جو شیعوں کی پھیلی ہوئی ہے آج کے باہور میں وہ واقعیتاً بلکل مختلف ہیں حالان اور یہ کہ چھٹی صدی ہجری کا تبرسی بھی چاہے اس نے یہ بات نہ کہی ہو لیکن یہ کہ اس مضمون کو اس کے اپنے اصل عمود سے ہٹا کر اس کے لئے مغادت و فرام کر دیا اب اس فنومنن کو سمجھ یہ اصل میں نہیں سمجھیں گے تو بڑی ٹھوکریں کہیں وہ یہ ہے کہ شیعیت بھی جیسی کچھ آج نظر آ رہی ہے وہ ہمیشہ سے یہی کچھ نہیں تھی ابتدام میں جس کو شیعیت کہا گیا یا جس کو بلکہ لفظ شیعہ تو دو طرف تھا شیعان علی شیعان عثمان یہ ایک سیاسی سا اختلاف تھا کوئی لوگ سمجھتے تھے کہ جو حضرت عثمان کے قصاص کا دعویٰ لیکن کھڑے ہوئے ہیں امیر معابیہ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وہ حق پر ہیں وہ شیعان عثمان کہلائے کچھ کی رائے تھی کہ نہیں حضرت علی حق پر ہیں وہ شیعان علی کہلائے اس کے بعد شیعان عثمان کا لفظ تو متروک ہو گیا وہ تو یوں سمجھئے کہ اہل سنت میں زم ہو گئے البتہ وہ شیعان علی چلتے رہے اور وہی اب شیعان قرار پائے تشعیو اور ابتدام میں اس کا صرف ایک مصرف تھا اور ایک ہی اس کا مفہوم تھا حضرت علی سے محبت شدید اہل بیت جن کو وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ حضرت حسنین حضرت علی ان سے شدید محبت اور ان میں بعض لوگ تفضیل کے بھی قائل تھے چنانچہ شیعان کا جو ایک فرقہ ہے زیدیہ جو بالکل ابتدائی ہے وہ صرف تفضیلی ہے اور کچھ نہیں وہ نہ حضرت عمر کی خلافت کو نہ حضرت عبو بکر کی نہ حضرت عثمان کی خلافت کو باطل نہیں کہتے یمن جو ہے ان کا سب سے بڑا مرکزہ زیدی شیعوں کا اور ان کا صرف موقف یہ ہے کہ افضل حضرت علی تھے البتہ یہ کہ ٹھیک ہے جو فیصلہ ہوا خلافت وہ بھی برحق ہے تو یہاں سے شیعیت شروع ہی ہوتے 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 جیسے ہمارے ہاں تصوف کے بارے میں ہوتے ہوتے نہ معلوم باتیں کہاں سے کہاں پہنچ گئے اب جو تصوف کی امہاتِ کتب ہیں ان کا بتالہ کیجئے جو اس کے محققین ہیں ان کی باتوں کو سمجھئے تو بات کچھ اور نظر آئے گی جیسے میں نے بارہا کہا ہے بریلویت ایک بریلوی علماء سے جا کر بات کیجئے اور ایک ان کے عام وائزین ہیں ناتگو ہیں اب ان کا ان کا جو ہے جو سمجھئے کہ بہا زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح شیعیت کے باب میں بھی چنانچہ میں اب آپ کو اس وقت نقل نہیں کر رہا ہوں حضرتِ امامِ شافیر احمد اللہ علیہ کا کروں کا ایک شعر ہے شعر تو مجھے یاد نہیں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر رفض اہلِ بیعت سے محبت کا نام ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں یہ اہلِ سنت کے ایک امام کہہ رہے ہیں اگر اہلِ بیعت کی محبت ہی رفض ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں اس لیے کہ ان کی محبت کو تو ہم جزوے ایمان سمجھ کریں وہ بھی صحابہ ہے صحابہ کی محبت جزوے ایمان ہے پھر حضور کے ساتھ قرابت جو ہے وہ یقیناً ایک اضافی بات ہے بیٹی ہیں نواسے ہیں ظاہر بات ہے کہ محبت آخر ابھی محبت ہوتی ہے حضور کو جن سے محبت ہے کیا ہمارے ایمان کا تقادل ہے کہ وہ بھی ہماری خصوصی محبت کے اقنار اس معنی میں ہمارے بعض جو رواعت ہیں شروع کے راوی جن سے کہ ہمارے محدثین کے بارے محدثین نے روایت نقل کر لی ان کے بارے میں کہیں کسی امام جرہ تعدیل نے لکھ دیا کہ وہ متہم بررفض تھا اس کے اوپر رفض کا الزام تھا اب ہمارے آج کے لوگ اس کو آج کے رافضی پر قیاس کر رہے ہیں اور پھر قرار دے رہے ہیں کہ امام بخاری نے بھی بڑی ہی ہماکت کی ہے بڑی غلط ہی کی ہے جو ایسے لوگوں کی جو ہے روایت قبول کر لی اس سے پورا ذخیرہ احادیث جو ہے وہ گویا کہ جس طرح قرآن کو ناقابل اعتماد قرار دینا یہ تو سمجھئے کہ سب سے بڑی ستون کو گرا دینا اسی طریقے سے احادیث اور وہ بھی صحیح ہیں ان کی احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دے لینا وہ اسلام کے دوسرے ستون کو گرا دینے کے بترانے ہیں اور اس میں اس دور میں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس انتہا پسندی کے اندر کچھ لوگ مبتلا ہو رہے ہیں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ وہ انہیں اس سے بچائے اور اپنی حفظ و عمال میں رکھیں اب دیکھئے کہ اس کی جو یہ تو ایک حل ہے جو تبرسی کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھا اس کے حوالے سے میں نے شیعت سے متعلق ایک اہم بات آپ سے کہہ دی دوسرا حل جو اس کا کیا ہے جو جمعی ہمارے تقریبا جمہور جو مفسرین ہیں انہوں نے کیا انہوں نے اس کی تمثیل جیسا کہ میں پچھلی مرتبہ بیان کر چکا ہوں ایک استاد اور شاگرد کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے اس سے کی استاد اپنے شاگرد کو کچھ پڑھا رہا ہے شاگرد نے اسی وقت زبان کو حرکت دے کر یاد کرنے کی کوشش کی استاد نے کہا کہ نہیں ٹھہرو اس وقت توجہ اپنی بات کی طرف رکھو یاد کر لینا بعد میں یا ہم بعد میں یاد کرا دیں گے اس کی فکر نہیں اسی طرح شاگرد نے درمیان میں کوئی اشکال محسوس کیا کوئی سوال اس کے ذہن میں آیا تو استاد کہا کہا ابھی نہیں ابھی تم ذرا اس کو جو بھی اس کا ظاہرے طور پر مفہوم سامنے آ رہا ہے اس پر توجہ کو مرکوس کرو اس میں جو اشکالات ہوں گے سوالات ہوں گے وہ بھی ہم بتا دیں گے یہاں استاد جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے اور شاگرد ہیں محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے میں نے ارز کیا تھا یہ نسبت تو ہے علمہ شدید القوہ قرآن مجید سے ثابت ہے شدید القوہ حضرت جبرائیل اور انہوں نے سکھایا ہے وہ معلم ہے یہ نسبت جو ہے ثابت بھی ہے یہ طریقہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو یاد کرنے کے لیے ابھی حضرت جبرائیل وہی جو ہے منتقی کر رہے ہیں سنا رہے ہیں آپ نے اسی وقت یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت نہیں رکھ دیا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بھی ان علینا جمعہو وقرآن فَإِذَا قَرَانَاهُ فَطَّبِ قُرْآنَ سُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا یہ توجیح اب ظاہر بات ہے اس سے پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ چل رہا ہے اس کے بعد کا مضمون بھی چل رہا ہے اس لیے کہ درمیان میں تو ایک التفات ہوا ہے شاگرد کی کہ ایک جو بھی ان کا طرز عمل تھا اس کے بارے یہ توجیح ہے تقریبا جمعی مفسرین اختیار کی ہے اگرچہ ظاہر بات ہے کہ جمہور مفسرین کی اختیار کردہ توجیح ہے تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے لیکن میرا دل اسے تسلیم نہیں کرتا اس میں کچھ جو بڑا ایک سادہ سا اور کچھ ایسی سطح آتی ہے حضور کی سامنے جو کچھ میرے ذہن اسے تسلیم نہیں کرنے لئے آمدہ ذہن تو قبول کر رہا ہے دل نہیں مانتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اصل اس میں ربط ہے کیا جہاں تک اس ان آیات کے مدامین کا تعلق ہے میں نے جیسا کہ کہا کچھ خلط مبحث ہوا تھا تو اس میں بھی میں چاہتا ہوں کہ بعض چیزیں مزید توضیح کی آپ کے سامنے آ جائیں پھر وہ میں جو اس کی اس کا ربط ہے اس کو واضح کروں گا اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ قُرْعَانَ اس میں قرآن کی کو جمع کرنا ایک بات آئی قرآنہو سے مراد کیا ہے اصل میں یہ قرآن یقرآن کا مادہ جو ہے قرآن مجید میں یا تو قرآن اور اس کی قرآن اس سے متعلق آیا ہے اقرآن وہ اس سے اس کے مشتقات ہیں اور یا صرف ایک اور لفظ آیا ہے وہ سلاسطہ قرآن وہ تلاث کے سلسلے کی ایک اہم آیت ہے اور چونکہ اس کی بڑی اہمیت ہے قانونی اور فقی اعتبار سے وَالْمُتَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا سَلَاسَتَ قُرُونَ عددت کب ختم ہوگی تین قرآن کسے کہیں گے اس پر بڑی بحثیں ہیں فقہا کی قانون سے متعلق بحثیں عددت کے ختم ہونے سے پہلے نکاح ہوگیا تو نکاح باتی ہے وہ تو زنا کے اس میں آ جائے گا تو بڑی اہم بات ہے اس لئے اس پر بڑی بحثیں ہیں قرآن کے معنی کیا ہے اب اختلاف ہے ہمارے مفسرین میں فقہا میں کہ قرآن سے مرابیہ حیث ہے یا طہر کی کیفیت ہے اور اس پر بڑی طویل بحثیں ہیں کہ آیا تین طہر جو ہے وہ گزرنے چاہیے یا تین حیث گزرنے چاہیے اور اس میں پھر بڑا فرق باتے ہو جاتا ہے عددت کے اندر عددت کی کیمیات کے اندر اس میں میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اس میں جو حضرت عائشہ صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے وہ یہ ہے کہ اس سے مراد ہے تہر اتحار القرع الاتحار اور امام شافی نے اس کی ایک تواجیح بھی کی ہے اور اس کو ان کی طرف جو ہے تفریص کیا معاملے کو کہ ظاہر بات ہے کہ وہ بھی خاتون ہیں اور خواتین اپنے معاملات سے زیادہ واقف ہیں لہذا انہوں نے وہ قول جو ہے امام شافی نے قبول کیا ہے اس کی ایک جو وجہ دی ہے عبام راضی میں وہ بڑی پیاری ہے کہ یہ قرع کا مادہ آتا ہے جمع ہی کرنے کے لئے تہبر تہہ یا اجزاء کو جوڑتے چلے جانا یہ قرع کا اصل مفہوم ہے اور چونکہ تہر کی حالت میں رہم کے اندر خون جمع ہوتا ہے تھوڑا 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 اور پھر ہے اس کی حالت میں تو اب اس کا اخراج ہے تو قرع کا نصد ہے وہ تہر پر آئے گا بہرحال میں اس ساری بحث سے اس وقت جو چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ اس سے مراد ہے جمع اجزاء کو جوڑ دینا مختلف چیزوں کو جمع کرنا تہبر تہہ کر دینا اب اگر اس معنی میں لیا جائے قرآن کے لفظ کو اور اسی معنی میں لیا ہے اکثر لوگ میں تو اب اس کا مفہوم کیا ہوگا یا تو تقرار ہوگا لہذا یہاں جب واو آیا ہے یا تو اس کو واوے تفسیر ہی مانا جائے لیکن یہ کہ میرے نزدیک بھی اور جمہور کے نزدیک بھی واوے عطف ہیں قرآن سے مراد در حقیقت اس کی تدویم اور ترطیب ہے اس لیے کہ یہ دو کام بلکل علیہ دا ہیں جمع کر لینا جیسے ہزار آدمی ہیں جمع ہو گئے جمع ہیں سب کے سب موجود ہیں کوئی نہیں رہا باہر جمع ہو گئے ایک ہے ان میں ترطیب قائم کرنا جیسے کہ ایک دربار ہوتا ہے بادشاہ کے بلکل برابر پچاس آزاری منصب دار بیٹھے ہیں پھر تیس آزاری منصب دار ہیں بیس آزاری منصب دار ایک ترطیب قائم ہوئی ہے تو جمع ترطیب یا جمع تدویم یہ دو چیزیں ہیں بلکل جدا اور قرآن نے جس چیز کو رفتہ رفتہ تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کرنا ہے اس کے اجزاء ظاہر باتیں جوڑنے ہوں گے لہٰذا یہ بات میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارز کی تھی اب بھی سمجھ لیجئے کہ یہاں پر قرآن ہو سے مراد ہے قرآن کی ترتیب اور تدویم جمع سے مراد یہ ہو گیا کہ اس کا کوئی حصہ ظاہر نہیں ہوا اس کا کوئی لفظ گم نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کی ذمہ داری لی انہ علینا جمعہو جمعہو لیکن قرآن ہو سے مراد اس کا مرتب کر دینا جیسا کہ ہمیں معلوم ہے جب کوئی آیت اترتی تھی حضور فرماتے تھے اس کو فلان سورت کے فلان آیت کے بعد نکھ لو ترتیب ہوا رہے ہیں یہ کیونی ساتھ کے ساتھ تو جیسے جیسے اتر رہا ہے ترتیب نزولی اور ہے اور ترتیب مصرف اور ہے حضور ساتھ کے ساتھ بتا دی اس سورت کو فلان سورت کے بعد اس آیت کو فلان سورت کی فلان آیت کے بعد یہ ہے قرآن ہو انہ علینا جمعہو وقرآنہ گویا کہ دونوں چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف ہے اس کا جمع کر لینا بھی اس کی ضمانت اور اس کو برتب کر لینا بھی فائضہ قرآنہ فتب قرآنہ میرے ندیق اس میں جو اصل زور دیا جارہا ہے وہ اس بات پر ہے کہ اب وہی ترتیب اصلی ترتیب ہوگی جو کہ ہم قائم کریں گے ترتیب نزولی حجت نہیں ہوگی اصل میں اہلِ تشیعوں کے ہاں یہ قرآنِ مجید کے بارے میں جو شک پیدا ہوا شروع میں وہ اس واقعے سے یا مفروضے سے ہوا ہے میں تو تحقیق نہیں کر سکتا وہ واقعہ ہے یا نہیں مفروضہ ابھی ہو سکتا ہے لیکن واقعہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ مفروضہ یا واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن مرتب کیا تھا ترتیب نزولی سے میں اسے واقعہ بھی ماننے کو تیار ہوں اس لیے کہ یہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے قرآنِ مجید پر غور و فکرت میں اس بات سے مدد مل سکتی ہے کہ کونسی آیت پہلے کونسی صورت پہلے اس کے بعد کونسی ہمارے دمانے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ کوششیں کی عبدالعزاق ولیہ آبادی جو بڑے محتمد ساتھی تھے بارن عبدالقلام آزاد کے انہوں نے یہ کیا ہے ترتیب قائم کی ہے بہت سے مستشریقین نے قائم کی ہے اور یقیناً اس سے جو قرآن کی تعمیل خاص ہے کہ کس پسمندر میں کونسی صورت اور کونسی آیات نازل ہوئی ہیں وہ یقیناً اس سے واضح ہوتی ہے اور وہ پہلا درجہ ہے قرآن کے سمجھنے کا اگرچہ تعویل عام میں جو ہے وہ اب اس رفت کو یہ جو اصل ترتیب ہے ترتیب ہوں اس کو پیش نظر رکھا جائے اور اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مودودی نے جو محنت کی ہے انہوں نے تفہیم اور قرآن میں ہر صورت کا جو ایک بیباچہ لکھا ہے اس کا تاریخی پسمندر وہ بہت قیمتیش ہے میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے ہر مفسر نے اپنے کسی ایک ذہن اور اپنی ذہنی ساخت اپنی پرائیٹی کے اعتبار سے تفہیم لکھی انہوں نے بڑی قیمتیش ہے جو کی ہے تفہیم میں وہ ہر صورت کا تاریخی منظر پسمندر تاکہ اس کانٹیکس میں آپ کو صورت کی آیات کو پڑھیں گے تو وہ اور اُبھر کر سامنے آئیں تو اگر یہی کام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تو قطعا کوئی غلط کام نہیں تھا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہی اصل ترتیب ہے وہ ایک علمی کاوش ہو سکتی ہے اور یہی اہل تشیعہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان نے مرتب کر دیا مصف اس کے بعد حضرت علی نے اپنا وہ قرآن ضائع کر دیا جیسے اور بھی بہت سے نسخے جو تھے جو غلط قرارتوں کے اوپر لکھے گئے تھے انہیں بھی حضرت عثمان نے طرف فرمایا اور ایک مصف پر امت کو جمع کر دیا رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے وہی قرآن ہے جو آج تک ہمارے پاس چلا آرہا اب اس کو سمجھئے چودہ سو برس تو اب ہونے کو آئے ہیں زیادہ آپ سوڑے تیرہ سو برس کہہ دیں گے وہ قرآن ہے ہمارے پاس پونے چودہ سو برس بلکے ہو چکے تو اس اعتبار سے میں اس کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ ایک چھوٹی سی بات تھی وہ بڑھتے بڑھتے اس کا بطنگر بنتے بنتے وہ آج جہاں تک پہنچا اس کی ایک اور مثال بھی اہلِ تشیعوں کے زمن میں ان کے متقدمین میں سے کسی کا یہ قول نہیں ہے کہ حضور کی اصل سلبی بیٹی تو صرف حضرت فاطمہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ باقی تینوں تو ربائد تھی یعنی حضرت خدیدہ کی بیٹیاں تھی اپنے سابق شوہر سے جو حضور کی گود میں پلی ہیں یہ قول آج عام کر دیا گیا ہے حالانکہ خود ان کی اپنی کتابوں میں کہیں اس کا سراب ہو دی اس پہلو سے میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ شیعیت موجودہ جو ہے یہ بھی کوئی ایک دن کی پیدا بار نہیں ہے یہ بھی بڑھتے 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 پہلی صدی کی شیعیت کو آج کی شیعیت پر قیاس نہ کیجئے یہ قیاس مال فارق ہے اور اس سے بڑی ٹھوکنے انسان کھا سکتا ہے اور بڑی گمراہ ہی پیدا ہو سکتا ہے بہرحال یہ ہے اور اس پر پھر میں ارز کر چکا ہوں کہ ایک طرف تو اس کو اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لیا اور فرما دیا اتباع کیجئے اسی کا یہی اب ترتیب یہ حجت ہے یہی ترتیب مصف ہے یہ ام الكتاب کی ہے یہی کتاب مکمول کی ہے یہی لوح محفوظ کی اس میں بھی میں نے ارز کیا تھا نوٹ کر لیجئے یہ تبیین جو ہے قرآن کی مزید تبیین اس کی بھی دو شکلیں ہیں دو درجے ہیں ایک تبیین القرآن بالقرآن قرآن نے ہی اپنے کسی پہلی آیت کی مزید وضاحت میں آیت نازل فرما دی یبین اللہ لکم انتظلو جیسے کہ سورہ نسا میں آخری آیت ہے آیت قلالہ پہلے آ چکی تھی لیکن اس کے بعد ایک اشکال پہلہ حد لوگوں کے ذہنوں میں قلالہ سے مراد کیا ہے اور اس کا کیا حکم ہے تو اس کے بارے میں آیت آگئی اور اس کے بعد فرمایا یبین اللہ لکم انتظلو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تبیین کر رہا ہے بیان کر رہا ہے مبادہ تم گبراہ ہو جاؤ اسی طرح جیسے کہ ابتدائی حکم آیا تھا روزے کا اس کے بارے میں کچھ اشکالات رہے تیاز کیا گیا جو یہود کے ہاں قوائد و ضوابط تھے روزے کے اس پر اس کے بعد وہ آخری آیت دو ہے اس رکو کی وہ نازل ہوئی پانچویں آیت 23 رکو کی وہ نازل ہوئی فرمایا اس طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لئے اپنی آیات کو واضح فرما دیتا ہے تاکہ وہ بچ سکیں خلاف ورزی سے بچیں مغالطے میں کہیں جو ہے حدود اللہ سے تجاوز نہ کر بیٹھیں یہ ہے در حقیقت تبیین القرآن بالقرآن لیکن یہی نہیں ہے تبیین سے مراسم ما اِنَّا عَلَيْنَا بَيْعَادَ اصل تبیین قرآن جو ہے وہ بذریہ سنت ہوئی ہے سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ آپ کا یہ فرض منصبی قرآن مجید بیان کرتا ہے ان انزلنا الیکر ذکرہ نَتُبَيِّنَا لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَا إِلَيْهِمْ ہم نے آپ کی طرف اِن محمد یا الزِّکر نازل فرمایا تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لئے اس شئے کو جو ان کے لئے نازل کی گئے یہ تبیین تو فرض منصبی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جیسا کہ میں ارث کر چکا ہوں حضور کو صرف وحیہ جلی تو نہیں ہوتی تھی وحیہ خفی ویعہ بھی تھی خواب بھی آتے تھے انبیاء کے خواب بھی وحی ہیں حضرت ابراہیم نے خواب کی بنیاد پر چھوڑی چلائی ہے بیٹے کی دلدن پر نبی کا خواب وحی ہے نبی کا کشف وحی ہے نبی کا انحام وحی ہے یہ تو پھر اقسام وحی پر سورہ شورہ کے جو لاکھ بٹ بن آئے تھے اس میں میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی کہ وحی سے مراد کیا ہے کلام الہی کے مختلف شکلیں کیا ہیں تو وحیہ جلی وہ ہے وحی باللفظ وحیہ خفی وہ ہے وحی بالمعنہ اس کو سمجھ دیجئے اس وحی کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو مزید واضح کیا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے اقوال کی شکل میں آپ کے افعال کی شکل میں آپ کی تقریر کی شکل کہ اگر کوئی کام آپ کے سامنے ہوا آپ نے اس کو رد نہیں کیا منع نہیں فرمایا گویا کہ امپلائیڈ سینکشن ہو گئی کہ حضور کی طرف سے اس کو سنت حاصل ہے کہ حضور کے سامنے کام ہوا آپ نے نہیں روکا انہی تین کے مجموعے کا نام جو ہے وہ حدیث ہے ظاہر بات ہے یہ حدیث نبی اس طرح تو محفوظ نہیں ہے جیسے قرآن محفوظ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے پوری پوری زندگیہ کھپائی امام بخاری نے قالباً چھ لاکھ میں سے یا تین لاکھ میں سے دو لاکھ میں سے چھ ہزار حدیثیں منتخب کی وہ محنتیں ہوئی ہیں وہ محنتیں جو ہے ان کا حق ادا کیا جا چکا ہے اس میں یہ کہ کسی جگہ پر وا امام ابن حجر اسطلانی جو سب سے بڑے شعرے ہیں اور امام بخاری کے یعنی انہوں سمجھئے کہ بہت ماننے والے انہوں نے بھی بعض روایات کے اوپر کلام کیا یہ کہلے کا بحث علمی بحث ہوگی لیکن یہ کہ اس کلام کے اندر کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے بارے میں بھی متقدمین نے لفت دیا لفت دیا کہ فلاں رابی جو ہے وہ اس پر جو ہے یہ تحمت یا الزام لگایا گیا کہ وہ رافزی تھا تو اس کی ساری حدیثیں جو ہے وہ ساقت ہو گئیں اس لیے کہ پہلی صدی کا رفز یا دوسری صدی کا رفز جو ہے اسے آج کے رفز پر قیاس لکھی بارحال یہ مضامین میں چاہتا تھا کہ مزید دہرادوں بہت اہم ہے اب آئیے کہ اس کا اصل جو ہے تعلق ہے کیا میرے نزدیک اصل تعلق جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے لِتَاجَلَ بِهِ اور قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ اصل سبب کیا ہے لوگو تمہاری جو انکارِ باستِ بادل موت ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے ایک وجہ پہلے بیان ہوئی ہے بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ مَامَحْ اور یہی اس کی گہرائی میں آکر کہا جا رہا ہے قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَ تمہارا اصل مرض یہ ہے تمہاری اصل گمراہی یہ ہے اصل فطور اقل جو ہے تمہارا وہ یہ ہے کہ تم عاجلہ کی محبت کے اندر جریفتار ہو گئے ہو حُبِ عاجلہ یہ تمہارا اصل مرض یہ قرآن مجید کا ایک بہت اہم مضمون ہے بَلْ تُوْسِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَعَبْقَى بلکہ اس سورت کا جوڑا جو ہے سورت الدھر اس میں بھی یہ مضمون آیا ہے وہ چونکہ جوڑے کے اندر تو مشابت ہوتی ہے یہاں خطاب کے انداز میں ہے وہاں غائب کے سیزے میں اِنَّهَاُ لَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا آیت نمبر ستائیس سے سورہ دار کی تو حُبِ عَاجِلَةَ ہے در حقیقت جو جس نے تمہاری آنکھوں پر پٹی باندھی ہے تم حقائق کو دیکھنے سے انکار کر دیں اسی حُبِ عَاجِلَةَ کا نتیجہ ہے فِسْق، فُجُور، حرام خوری، ظلم، زیادتی دوسروں کے حقوق خلق کرنا اس کی دست درازی کرنا یہ ہے در حقیقت درجہ بدرجہ پہلا جو ہے ان کا سبب بیان کیا گیا کہ تم فِسْق و فُجُور کے خوگر ہو گئے ہو آدھی ہو گئے ہو چھٹتی نہیں ہے مو سے یہ ظالم لگی ہوئی لہٰذا تم آفرت کا انکار کرنا چاہتے اس لیے کہ بلیل انسانو علا نفس ہی بسی رہا لہٰذا لا اُخْسِمُ بِن نَفْسِ اللَّوَّامَةِ اس کی قسم بھی کھائی گئی تھی یہ تمام مضامین جڑے ہوئے ہیں ایک ہی دور کے اندر موٹیوں کی طرح پھروئے ہوئے تصویح کے ڈالوں کی طرح اور اس کا جو آخری جو ہے گہرائی میں جا کر جو ڈائیگنوسس ہے جو تشخیص ہے وہ یہ ہے قَلَّا بَلْتُحِبُّنَا الْعَاجِلَةِ اب اس آجِلَةِ کی حقیقت ہے جو ان آیاتِ مبارکہ میں بیان گئے اس کو آجرات سی طرح سمجھئے یہ بہت اہم مضمون ہے قرآنِ مجید کا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں یہ قرآنِ مجید کی نفسیات اور حقیقتِ انسان کا اہم موضوع ہے از روحِ قرآن انسانی وجود دو حصوں پر مشتمل ہے ایک اس کا جسم ہے ہیوانی وجود ہے مادی وجود ہے ایک وہ روح ہے روحِ ملکوتی کہیں روحِ ربانی کہیں وہ روحانی وجود ہے انسان کا شرف اشرف البخلوقات ہونا بلند ہونا فی احسنِ تقویم اس کی تخلیق وہ اس کے اعتبار سے جہاں تک وجود ہے ہیوانی کا تعلق ہے قرآن اس کے متعدد پہلو جو ہے کمی کے اور نقص کے اور تقصید کے بیان کرتا ہے مثلا خُلِقَ الْإنسانُ ضعیفہ انسان کمزور پیدا کیا گیا اب بداہر تداد آ گیا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإنسانُ فی احسنِ تقویم ایک طرف احسنِ تقویم کہا جا رہا ایک طرف خُلِقَ الْإنسانُ ضعیفہ جو لوگ نہیں مانتے انسانی وجود کے دو حصوں کو وہ کوئی توجیہ نہیں کر سکتے اس کے یا یہ ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے گزر جائیں گے اور کوئی اس کی طرف جو ہے اس کی طرف کوئی التفاق نہیں کرے ظاہر بات ہے کہ وہ میری توجیہ جو ہے وہ بلکل مکمل تشفی بخش ہے اپنی خلقت کے اعتبار سے اپنے مادی وجود ہیوانی وجود کے اعتبار سے انسان میں زعف کے پہلو ہے اس کی بلندی اس کی رفعت شان وہ تو ہے اس روحِ ملکوتی کے اعتبار سے فرمایا گیا فَيْضَ سَوَّتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُ لَهُ سَاجِرِ اور دو جگہ مضمون آیا جب میں اس کی تخلیق اور تصویعہ مکمل کرنوں اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں تب گر پڑنا ہے اس کے سامنے سجدے تو اصل شرف تو اس کی بنا پر اب یہ جو خُلِق الانسان الزعیفہ ہے انسان کی جیسے کہا گیا انسان کے دل میں مال کی محبت ہے زُيِّنَ الْإِنَّاسِ حُبُ الشَّحْوَاتِ مِنَ النِّسَائِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاتِرِ الْمُقَنْطَرَتِ یہ بھی اس کا وہ خلقی پہلو ہے اس کا حیوانی وجود اینیمل انسٹنٹس اسی میں سے ایک اہم کمزوری جو انسان میں ہے اب اس کو فطری کا لفظ استعمال نہ کیجئے گا یہاں اپنے لفظ آئے گا طبعی کمزوری طبعی کمزوری فطرت کو تو ہم لے لے کر جائیں گے اس روح کی طرف فطرت ہے انسانی جو ہے قُلُّ مَوْلُودِنْ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَرُوْحِ کے اعتبار سے لیکن یہ کہ یہ ہیوانی وجود کے اعتبار سے مُسے طبع کہیں گے طبعیت تو طبعی جو اس کے اندر کمزوریاں ہیں ان میں سے ایک بڑی کمزوری ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل انسان بنایا ہی گیا ہے اجلت سے یعنی اجلت اس کی اس طبعیت کے اندر موجود ہے جلدباز ہے انسان اسی کو فرمایا قَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ پہلی آیت سورہ انبیاء کی ہے خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَل دوسری سورہ بن اسرائیل میں وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَ انسان تو ہے ہی جلدباز یہ جو اجلت ہے انسان کے اندر جو انسان کی تب بھی کمزوری ہے ظاہر بات ہے کہ انبیاء بھی انسان ہیں تب ہی اعتبار سے یہ کمزوری ان میں بھی ہے البتہ انبیاء اکرام کی کمزوریاں یا یہ اجلت پسندی خیر کی جانب ہوگی شرق کی طرف نہیں ہوگی یہ فرق ہے عام انسان میں اور انبیاء اکرام میں کسی نیکی کے کام میں جلدی کرنا نیکی کے کام میں جلدی کرنا بھی غلط نتائج پیدا کر دے گا سہج پکے سو میٹھا ہو رفتہ رفتہ تدریجا یہی وجہ ہے کہ حضور کو روکا گیا اے نبی آپ کا شوق اور اشتعاق اپنی جگہ قرآن سے محبت آپ کی اپنی جگہ مسلم یہ خیر کا جذبہ ہے وحی الہی سے یہ محبت لیکن یہ تدریج جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی بڑی عظیم حکمت کے اوپر مبنی ہے قرآن کے لئے جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحی کی ایک تو تدریج معین ہے اس کے ایک بار سے وہ پورا ہو جائے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَ ہاں یہ کہتے رہی ہے کہ اے رب دیرے علم اضافہ فرماؤں پروردگار دیرے علم اضافہ فرماؤں یہی میں نے پچھلی مرتبہ بھی ارث کیا تھا سورہ مریم میں بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل سے حضور نے شکمہ کیا کہ آپ دیر دیر سے آتے ہیں وقفے وقفے سے آتے ہیں ہم شوق میں رہتے ہیں اشتیاخ میں رہتے ہیں تو وہ جواب دلوایا گیا اے نبی ہم آپ کے رب کی اجازت کے بغیر تو نازل نہیں ہو سکتے اسی کو اختیار ہے اس کا بھی جو ہمارے سامنے ہیں اس کا بھی جو ہمارے پیچھے ہیں اس کا بھی جو ان دولوں کے مابین ہے اور آپ کا رب بھولتا نہیں ہے یہ کوئی جو تاخیر ہوتی ہے کسی نسیان کی وجہ سے نہیں یہاں پر بھی وہی مضمون آیا لاتو حردک بہی لسانگا کا لیتا زلا بھی یہ اجلت جو ہے یہ در حقیقت انسان کی طبی کمزوری ہے یہ طبی کمزوری انبیاء میں ظاہر ہوتی ہے خیر کے لیے لیکن اس میں بھی خرابی ہے اب اس خرابی کی ایک مثال قرآن سے لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہیتور پر اللہ نے طلب فرمایا جو وقت معین تھا اس سے پہلے پہنچ گئے ایکسپلینیشن کال ہو گئی ہے یہ مضامین جو ہے سورہ تاہہ میں موجود ہے وَمَا عَجَلَكَانْ قَوْمِكَيَا موسیٰا اے موسیٰا یہ اپنی قوم کو وقت معین سے پہلے چھوڑ کر تم یہاں آگئے ہیں کس چیز میں تمہیں جلدی کروائی ہے یہ ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے وہ محبت کے جذبے سے آئے ہیں اشتہاق ہے شوق ہے یہاں الٹی سردنش ہو رہی ہے تو معذرت کیا کی وَمَا عَجِلْتُوا عَلَيْكَ رَبِّ لِتَرْنَا پروردگار وہ بھی پیشے پیشے چلے آ رہے ہیں کچھ زیادہ پیشے نہیں ہیں اور میں تو جلدی کر کے آیا ہوں تاکہ تُو راضی ہو جائے تُو میرا شوق دیکھ میرا اشتہاق دیکھ بجائے اس کے کہ میری محبت کی قدر ہو کہ تجھ سے مخاطب ہونے کی جو میرے اندر طلب ہے اس کے لیے جو طڑپ ہے اس کی قدر کی جائے مجھ سے ایکسپلینیشن کال ہو رہی ہے فَرْمَا فَإِنَّا فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ اے موسیٰ یہ جو وقت معیم سے پہلے قوم کو چھوڑ کر آ گئے ہو تو ہم نے تمہاری قوم کو تمہارے بعد فتنے میں ڈال دیا ہے وَعَضَ اللَّهُمُ السَّامْرِي سامری نے انہیں گمراہ کر دیا تو خیر ہی خیر تھا حضرت موسیٰ کی نیت میں جلدی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق لقاہ میں کی ہے لیکن اس خیر کا نتیجہ بھی یہ نکل آیا یہ ہے وہ بات کی جو اس کو سمجھ لینا چاہیے عجیب بات یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ واپس آئے ہیں انہوں نے ایکسپلینیشن کال کی ہے حضرت حارون سے وہاں بھی یہی لفظ اجلت آیا ہے بَيْسَ مَا خَلَقْتُمُونِي مِنْ بَعْدِ اَعَجِلْتُمْ عَمْرَ رَبَّكُمْ کیا تم نے جلدی کی ہے اپنے رب کی فیصلے کے انتظار بھی تو یہ ہے در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اور اعتبارات سے بھی اجلت سے آپ کو روکا گیا ہے وَلَا تَعْدَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا یہ بھی سورہ مریم ہے یہ مضامین سورہ مریم سورہ تاہا آپ کو معلوم ہے ساتھ ساتھ ہیں یہ ان کے اہم مضامین میں سے اس جوڑے کے اندر تو فرمایا وَلَا تَعْدَلْ عَلَيْهِمْ اے نبی آپ ان کے بارے میں ان پر جلدی رکھیجئے یعنی ان کے بارے میں عذاب کے لیے آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو کہ جلدی قصہ پاک کر دیا جائے وہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے حکمت پر مبنی ہے جتنی محلت ہم دینا چاہیں گے دیں گے اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا وہ تعداد وہ عدت جو ہے ہم گنتی کر رہے ہیں وہ جب وقت ختم ہوگا ہم گنتی کر رہے ہیں ہر شیئے کی وہ اس وقت اپنے وقت پر ختم ہوگا آپ جلدی نہ کریں کہ ان کے اوپر عذاب آ جانا چاہیں اور یہی سورہ آسطاف میں آیا فَاسْبِرْكَ مَا صَبْرَ عُلُّ الْعَزْمِ مِنَ الْغُسُلْ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اے نبی صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے ولو العظم پیغمبروں نے صبر کیا اور ان کے لئے جلدی نہ کیجئے یعنی ان پر عذاب یا ان کے حساب کو چکا دینے کا معاملہ جو ہے وہ تو جلدی مچاتے ہی ہیں کہ ربنا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب وہ تو عذاب کی جلدی مچاتے ہیں لیکن آپ کے دل میں یہ خیال نہ آئے یہ ہمارا اپنا ایک معین نظام ہے ہماری اپنی سنت ہے کتنی محلت ہم دیتے ہیں کتنی ان کو دیں گے یہ ہمارا فیصلہ ہے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے اپنے عمل کو جاری لگی یہ ہے وہ عجلت یہ انسان کی طبی کمزوری ہے یہ طبی کمزوری انبیاء کے معاملے میں خیر کے زمن میں ظاہر ہو رہی ہے یہی جب انسان غافل ہو جاتا ہے محجوب ہو جاتا ہے اللہ سے تو اس کے اندر وہ حب عاجلہ دنیا کی محبت یہ عاجلہ ہے یہ فوراں موجود ہے اس کا نفع بھی نقل اس کا نقصان بھی نقد اس کی لذت بھی فوری اور اس کا علم یہ بھی فوری اس کی تقریف بھی فوری لہذا انسان جب اسی کا اس کی ظلفِ گرہ دیر کا اسیر ہو جاتا ہے جب اسی کا وہ عاشق بن کر رہ جاتا ہے جبکہ دنیا اس کا مطلوب و مقصود بن جاتی ہے تب اس کے آنکھوں پر پٹیاں بن جاتی ہیں کانوں پر مہر لگ جاتی ہے دل پر مہر لگ جاتی ہے آنکھوں پر پردے آ جاتے ہیں پھر کوئی انذار کوئی تذکیر اس کے حق میں مفید نہیں ہوتی یہ ہے خب عاجلہ لیکن اس خب عاجلہ کا دور کا سرہ ملایا ہے کہ یہ در حقیقت وہ بنیاد اس کی ہے انسان کی طبعی کمزوری یعنی اجلت پسندی یہ اصل میں ربط ہے امام رازی کو میں نے دیکھا الحمدللہ کہ انہوں نے بھی اگرچہ انہوں نے ان کا اپنا وہ بحرِ ذخار ہیں انہوں نے یہ جو نظمِ کلام اور ربطِ کلام کی توجیحات کئی کی سب سے پہلے تو وہی جو جمہور مفسرین کی جو میں نے بیان کر دی اس کے بعد نمبر دو پر اس کو لائے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں میں اس سے پہلے بھی اس کو بیان کرتا رہا ہوں اگرچہ میں نے وہ تفسیر کا ادھر مطالعہ نہیں کیا تھا اب جو میں درس یہ دے رہا ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اس میں میں اپنی امکانی حد تک تحقیق کر رہا ہوں لہذا ہوں میں دیکھ کر مجھے اتمنان ہو گیا کہ امام راضی نے کچھ اور توجیحات بھی پیش کی ہیں لیکن نمبر دو توجیح جو ہے ان کی وہ یہی ہے کہ درحقیقت اس کا ربطِ کلام جڑ رہا ہے امود سے یہ چیز ہٹی ہوئی نہیں ہے اس لیے کہ ایک لنک قائم ہے اور وہ لنک کیا ہے لا تحرک بے یسانہ کا لیتا جانا بھی ہے یہ عجلت جو ہے یہ درحقیقت اچھی چیز نہیں ہے یہ طبیق کا مزوری ہے یہ قرآن کے لیے بھی اچھی نہیں ہے اللہ سے براقات کے لیے بھی اچھی نہیں ہے یہ تو کسی خیر کے کام میں بھی اچھی نہیں ہے اور پھر ذکھ موڑا اور اے بدبختوں تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم اس عجلت پسندی کے اس درجے شکار ہو گئے کہ یہ آجلہ ہی تمہاری محبوب و مقصود و مطلوب بن کر رہ گئی تمہاری نگاہیں اس میں علچ کر رہ گئی ہیں یہ وجہ ہے کہ تمہیں باسِ بعد الموت مستبعد نظر آتا ہے محال نظر آتا ہے ممکن نظر نہیں آتا حانکہ ذرا غور کرو آنکھوں کی پٹی کھول کر تو تمہیں یہ حقیقت جو ہے نظر آ جائے گی ادھر من الشمس کہ تمہارے اعتراضات کے اندر کوئی وزن نہیں میں اس کے حوالے سے آج ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عجیب چیزیں ہیں کہ جو من جانب اللہ ہی ہے ان میں حکمت ہوتی ہے کل کے میرے خطابِ جمعہ میں بھی میری کتاب جو ہے تحریکِ جماعتِ اسلامی اس کا تذکرہ ہوا آج میں پھر اس کا حوالہ بے رہا ہوں میری جو رائے ہیں جماعتِ اسلامی کے بارے میں آپ حضرات کو معلوم ہوگی میرے نظریک یہ وقت کی اہم ترین صحیح ترین تحریک تھی ظاہر بات ہے کھامیاں کمیاں وہ تو ظاہر بات ہے غیرِ نبی کوئی فرد ہوگا اس میں ہوگی اور انبیاء کی دعوت و تحریک کے بعد جو بھی دعوت و تحریک اٹھے گی صلحہ کی ان میں کہیں نہ کوئی کمی کمزوری کا پہلو تو ہوگا لیکن اس دور کی صحیح ترین اور صحیح اساسات پر جو اٹھی تحریک وہ جماعت اسلامی کی تحریک ہے لیکن سن سن سیتالیس میں جو اس نے پالیسی کا ٹرن لیا ہے اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر لیا ہے اب یہ وہ تحریک نہیں ہے یہ دور تحریک ہے وہ تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک ہے یہ ہے کہ اسلام پسند قومی سیاسی تحریک تین الفاظ ہیں جس کو میں نے اس وقت لکھا ہے اور وہ چوبیس برس کی عمر میں میری تصنیف کہہ لیجئے وہ بیان تھا جو بعد میں تصنیف کی شکل استیار کر گیا منوعاً وہی ہے جو میں نے نومبر نومبر سن چھپن میں تحریک کیا پندرہ دن کے اندر وہ ہے سوا دوستو صفات کا بیان اور اصل کافی میرے پاس محفوظ ہے اب تک جو اس کا اصل مطن ہے اس وقت میں نے لکھا کہ یہ اب پہلے تھی اصولی اسلامی انقلابی تحریک اب یہ جماعت بن گئی یہ اسلام پسند قومی سیاسی جماعت زمین و آسمان کا فرد لیکن یہ جو ترن ہوا وہ تو دائر بات ہے کہ وہ تقریباً دوستو صفات میں میں نے بیان کیا ہے پہلی تحریف کیا تھی اس کے اصاصات کیا تھے اس کے خصائص کیا تھے اس کی نمائن علامات کیا تھی اب کیا ہے ترن کے نتیجے کیا نکلے ہیں بار آگ اس سے بحث نہیں ہے لیکن میں نے جب تشخیص کی کہ یہ کیا ہوا یہ حادثہ کیوں ہوا اس کا سبب کیا ہے تو میں نے صرف ایک چیز کو وہاں پر پنی پوائنٹ کیا ہے کوئی بدنیتی نہیں کوئی فساد نیت نہیں نہ مولانا مودودی کی نیت پر میں نے پہ حملہ کیا اور دائر بات ہے یہ معاملہ صرف مودودی صاحب کا نہیں تھا مولانا اسلاحی بھی ساتھ تھے اور بھی دماعت کی پوری قیادر ساتھ تھی کسی نے اس وقت انکار نہیں کیا تھا کسی کو بھی احساس نہیں ہوا کہ ہمیں موڑ گڑ رہے ہیں جو بڑا خوفلات نتائج پتا کر دے گا کسی کو احساس تھا بھی تو اسے بیان نہیں کر سکا صحیح طور پر بہرحال میں نے اس کو سراح سے کہا کوئی بدنیتی نہیں ہے یہ وہی اجلت پسندی ہے یہ اجلت پسندی جو انسان کی فطری کمزوری ہے یہ اجلت پسندی کہ جو جانب خیر میں انبیاء کرام سے بھی ہو گئی حضرت موسیٰ سے بھی ہو گئی اسی درجے کی یہ خطا ہے غلطی ہے وہ میرا چپٹر جو ہے مولانا اسلائی صاحب نے اس وقت یہ کہا تھا کہ اس کی بڑی اہمیت ہے علمی اعتبار سے وہ تحریر میں آپ حضرات کو مشورہ دوں گا بس تو وہ پوری کتاب پڑھئی ہے تاکہ جماعت کے بارے میں اس تحریر کے بارے میں میری رائے آپ کے سامنے آئے خاص طور پر وہ جو آخری چپٹر ہے تبدیلی کیوں یہ اس کا علمان ہے آخری سیکشن کا اس میں میں نے بحث کی اور یہی سارے منواحث اس کے اندر موجود ہیں اب آجے چلیے لا تحقنک بهی لسانک لتعجل به ان علینا جمعہو وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ تمہارا اصل مرض تمہاری اصل بیماری اصل روب دنیا کی محبت تم محبت کرتے ہو جیسا میں نے ارس کیا اس کا جو جوڑا ہے سورہ دہر اس میں یہ مضمون آئے گا اِنَّهَا أُلَا يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِينَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ یہاں بھی وہی لفظ آیا ہے یَذَرُونَ آیا ہے یہاں تَذَرُونَ آیا ہے چھوڑ دیتے ہو تم پسے کچھ جاز دیتے ہو آخرت کو بھلا دیتے ہو اس کو تم نے اپنے ذہن سے دور کر دیا ہے اس کا تذکرہ بھی سننا پسند نہیں کرتے ہیں خامخواہ تمہارے عیش میں تقدر پیدا نہ ہو جائے اب اس کے بعد نقشہ کھینچا میں نے آپ سے عرض کیا تھا اس سورہ مبارکہ میں پانچ جگوں پر الفاظ میں تصویر حال کی گئی تین کا تعلق ہے قیامت سے دو کا تعلق ہے انسانی رویے سے انسان کا طرز عمل اب یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے میدانِ حشر کا یہ قیامت یَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جبکہ لوگ کھڑے ہوں گے دربارِ خداوندی میں سامنے اب اس وقت جو ہے تقسیب ہو رہی ہوگی بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت سے چہرے ہوں گے اس دن بہت ترو تازہ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَح اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے وَبُجُوْهُنْ يَوْمَئِزِمْ بَاسِرَح اور بہت سے چہرے ہوں گے اس دن سوکھے ہوئے اترے ہوئے اُداس تَظُنُّوَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَح اور وہ یہ گمان کر رہے ہوں گے انہیں یقین ہو گیا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو ان کی زیر کی ہڈی کو توڑ کر رہے ہیں کبر توڑ دینے والا شوہ اب ان آیات کا ایک نقشہ تو جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر آیا ہے سورہ عبس میں آپ دیکھیں گے وَجُوْهُنْ يَوْمَئِزِمْ مُصْفِرَةٌ غَاحِقَةٌ مُصْتَبْشِرَةٌ وَوَجُوْهُنْ يَوْمَئِزِمْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْحَقُهَا قَطْرَةٌ اُلَائِكَهُمُ الْقَفَرَةُ الْفَجَرَةٌ یہ کئی جگہ پر یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کھڑے ہوتے ہیں اس کے نتیجے کے اعلان سے پہلے ہی لوگوں کے وہ طالب علموں کے چہروں پر نتیجہ لکھا ہوتا ہے کیوں لکھا ہوتا ہے؟ کہ بلیل انسان وعلا نفس سے ہی بصیرہ انسان اپنے آپ سے خوب واقف ہے خوب دیکھ جانتا ہے میں کیا آگمت کر کے کیا لائے ہوں میرے نام آئے آباز میں کیا ہے اسے خوب معلوم ہے میں نے اپنے پڑچوں میں لکھا کیا تھا ہرے کو معلوم ہے لہٰذا لکھا ہوگا اس کے چہرے پر کہ یہ فیل ہے اور یہ پاس ہے اور یہ جو یہ بہت ہی عالی نمبروں سے پاس ہونے والا دمک لے ہوں کے چہرے کہ آج تو ہمارا خاص مقام جو ہے تھوڑی سی اگر ہوگی انہیں تشویشت کو میں فرسٹ آ رہا ہوں یا سیکنڈ آ رہا ہوں کیسے تو بار سے ہوگی ورنہ چہروں کے اوپر کوئی اداسی نہیں ہوگی یہ نقشہ ہے میدان حشر کا اب اس میں بات علمی مدامی نہیں ناظرہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں میں پلا ہو خوش و خرم ہو ترو تازہ ہو کھلا ہوا اور یہ لفظ ایک حدیث میں آیا جو پڑی پیاری حدیث ہے چونکہ میں یہ حدیث کا مضمون جو ہے اس درس میں خاص طور پر لارہا ہوں سنت کی اہمیت حدیث کا مضمون تو ایک حدیث پر نکل کیجئے نوٹ کیجئے نظر اللہ عبدن نظرہ بھی ہے اور نظرہ بھی ہے نظر اللہ عبدن نظرہ اللہ عبدن سمع مقالتی فبعاہا اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو ترو تازہ کر دے اسے خوش و خرم رکھے اسے شاداب رکھے جس نے میری بات سنی اور اسے محفوظ کیا یارک اس لیے کہ یہ اہمیت ہے میری سنت کو آگے منتقل ہونا ہے ابتدا میں یقینا نیتیات کی گئی لکھو مک سوائے قرآن کے تاکہ گھڑ مٹ نہ ہو جائے کئی قرآن اور حدیث لیکن یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا اس لیے کہ سنت رسول تو آگے منتقل ہوگی اسی حوالے سے نظر اللہ عبدن سمع مقالتی فبعاہا اور یہ جو الفاظ استعمال کیا ہے امام رازی نے یہ جو ہے ناظرہ چہرے ترو تازہ ہوں گے مسرورہ خوش و خرم ناعمہ جیسے نعمتوں میں ناز و نعم میں پلے ہوئے چہرے ہوتے پھول جیسے مضیعہ روشن مصفرہ روشن مشرقہ یہ بھی روشن اور بہجہ جس کے اوپر ترو تازہی ہے اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے ہوئے ہیں یہ مسئلہ بھی ہمارے ہاں کے بڑے اختلافی مسائل میں سے ہیں اس لیے کہ جو ذرا ریسنلس قسم کے لوگ ہیں جو موت ازلہ قدیمہ تھے اور آج کے موت ازلہ جدیدہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ میدان حشر میں اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے اس کا انکار کرتے ہیں یہ مسئلہ ہمارے مہابین اہل سنت اس کو مانتے ہیں دیکھیں گے اور اس آیت سے استضلال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں اللہ کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس میں چند اصولی باتیں نوٹ کر لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھنے کا تعلق ہے اس پر اجماع ہے انسان نہیں دیکھ سکتا کوئی اختلاف ہے نورن انہا یرا حضرت عائشہ کا قول ہے رضی اللہ تعالی عنہ وہ تو نور ہے دیکھا کیسا جا سکتا ہے نور کے ذریعے سے تو دوسری چیزوں کو دیکھتے ہیں نور کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے تو اس پر اجماع ہے ان آنکھوں سے یہ جسم ہمارا یہ چشم سر اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا اس میں صرف ایک اختلاف ہوا ہے اور وہ ہے حضور کے بارے میں کہ جب آپ شب مراج کو پہنچے ہیں صدرت المنتحہ پر وہاں دیکھا یا نہیں دیکھا اس میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کا بڑا اسرار ہے کہ نہیں دیکھا قرآن بھی کہتا ہے کہ حضور نے اللہ تو نہیں دیکھا رویت باری تعالی ہمارے یعنی متقدمین میں ہمارے یہاں تک صحابہ بھی اختلاف حضرت علی فرماتے ہیں دیکھا اب یہ اختلاف ہے اکابر عمت کا اختلاف ہے لیکن حضور کے سوا میراج کے علاوہ تمام نوع انسانی کے لیے اس دنیا میں ان آنکھوں سے اللہ کا دیکھنا محال ہے ناممکن ہے اس پر اجماع ہے اب رہ گئے آخرت اب اس میں اگر کوئی شخص کہتا ہے تو یہ بڑی زیادتی ہے آخرت میں ہمیں جسم اور ملے گا یہ جسم نہیں ہوگا خال وہ ملے گی کہ جیسے جلس جائے گی دوبارہ پیدا ہو جائے گی جسم وہ ملے گا جسے کوئی آگ جو ہے مار نہیں سکے گی کوئی عذاب جو ہے اس کو پر بہت مارد نہیں کر سکے گا یہ جسم تو فانی ہے وہ اور جسم ہے اس کے نوامیس اور قوامیس اور ہیں وہ یہ فیزیکل لاؤس جو ہے اسے گورد نہیں کریں گے عالم آخرہ کو یہ ہماری فیزیولوجی جو ہے ہمارے اس وجود کی وہ برحقیقت اس وجود کی فیزیولوجی نہیں ہوگی لہذا آخرت میں اللہ کی رویت یہ اہل سنت کے نزدیک بلکل ثابت ہے متفق علیہ ہے اس میں نہایت صحیح احادیث موجود ہے البتہ آخرت کے دو درجے ہیں پہلا ہے یہ میدان حشر یہ تو گویا کہ مقدمہ تو الاخرہ ہے نا اصل آخرہ تو پھر جنت یا دوزخ ہے حیات اخر بھی تو جنت کے بارے میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں تو مرتضلہ بھی مانتے ہوں گے کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو انسان دیکھے ہمارے ہاں جو احادیث سے صحیح ہیں وہ ثابت کرتی ہیں کہ آخری نعمت ہی یہ ہوگی ساری نعمتیں ہیچ لے جائیں گی وہ جو بھی ہور و خصور و غلمان اور شہد اور جو بھی کچھ ہے وہاں کے پھل وغیرہ انسان دیکھے گا نہیں اس کی طرف جبکہ اللہ کا دیدار اسے ہوگا سب سے بڑی نعمت وہ تو وہ ہوگی اپنے رب کو دیکھو گے جیسے کہ تم چودھوی رات کے چاند کو دیکھتے یہ حضور کیا خودیث مہدان حشر میں بھی مولانا اسلاحی صاحب بھی چونکہ ریشنر رسک ہیں عقلیت پر کی طرف ان کا ذرا زیادہ رجحان ہے انہوں نے بڑے جذم کے ساتھ لکھا ہے کہ نہیں اس کے معنی ہے انتظار وہ اپنی رب کی رحمت کے منتظر ہوں گے اس پر ایک سب سے بڑے جو جواب دیا امام راضی نے بہت پیارا جواب دیا ہے بندہِ مومن تو اس دنیا میں بھی منتظر ہوتا ہے اللہ کی رحمت کا اس کا آخرت سے کیا سوال لہم البشرا فی الحیات الدنیا دنیا کے زندگی میں بشارتیں یہ تو آپ اب شروع بالجنت اللہ تی کنتم تو عدو موت کے وقت موت سے پہلے فی الحیات الدنیا بشارتیں ہیں امام ابت تیمیہ جو سب سے بڑے امام ہیں امام مولانا اسلاحی کے نزدیک وہ کہتے ہیں ان کا قول ہے انہ جنتی مڑی میری جنت میرے ساتھ موجود ہے جبکہ انہیں جیل کے اندر صدائیں دی جا رہی تھیں تو مجھے کچھ نہیں میرے دل کے سکون کو تم برباد نہیں کر سکتے میری جنت میرے اندر موجود ہے یعنی اتمنان قلب سکون اللہ کے ساتھ نو لگی ہو تو یہ معاملت جو ہے میدانِ حشری کا کیا ہے کہ انتظار کر رہے ہوں گے انتظار اور توقع جو ہے وہ تو اس دنیا میں بھی اہلِ ایمان کو حاصل ہوتی ہے میں سے مہران ہوا کہ امام راضی نے بھی حوالہ نہیں دیا لیکن میرے سامنے جو قرآنِ مجید سے جو دلیلِ قطعی ہے وہ سورہِ مطففیر کی آیت ہے کافروں کو کہا گیا ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ مَحْجُوبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَانُ الْجَحِيمِ یہ سُمَّا یہ آتا ہے بات کے لیے تراحی کے لیے جہنم میں جانے سے پہلے بھی میدانِ حَشْر میں یہ کفار جو ہیں یہ اپنے رب سے محجوب رہیں گے یہ گویا کہ ان کے اوپر سب سے پہلی صدا جو آ رہی ہے سب سے بڑی محرومی یہ ہے کَلَّا إِنَّهُمْ عَرَّبِّهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ مَحْجُوبُونَ سُمَّا إِنَّهُمْ لَسَانُ الْجَحِيمِ پھر وہ آداب آئے گا دوسرا پھر جہنم میں جھونگ دیے جائیں گے اس کا تقابل کیجئے تو اہلِ حق جو ہیں اہلِ ایمان ان کے لیے گویا کہ یہ نعمت جو ہے خود میدانِ حَشْر میں ثابت ہو دی ورنہ اسلامی صاحب نے یہ تو معنی ہے کہ جب نظرہ کے بعد الہ آتا ہے تو اس کے دونوں معنی ہوتے ہیں انتظار کرنا بھی اور دیکھنا بھی میں نے آج خاصا بخصرف کیا ہے قرآنِ مجیل میں وہ موجم المفرس کے حوالے سے میں نے یہ نظرہ کا الہ کے ساتھ جتنے استعمالات آئے ہیں صرف ایک ملا ہے جس میں کہ نظرہ الہ کے معنی انتظار ہو سکتے ہیں اور وہ ہے سورہ توبہ کی آیت سود کے بارے میں جو آئی ہے کہ اگر فَإِنْكَانَ زُوْ عُسْرَةٍ فَنَّذِرَةٌ اِلَا مَيْسَرَةٌ اگر وہ مقروض جو ہے وہ تنگ دست ہے تو پھر اسے محلت دی جائے انتظار کیا جائے کہ اسے اشادگی حاصل ہو جائے یہاں تو انتظار کے معنی ہے باقی کسی اور جگہ یہ معنی نہیں ہے اس کے برخص دوسرے معنی دیکھنا اس کے لیے یہ لفظ قرآن مجید میں بہت مرتبہ آیا میں چل تیزی کے ساتھ مثالیں دے رہا ہوں حضرت موسیٰ نے درخواست کی تھی پروردگار مجھے دیدار عطا فرما ربِ ارنی انظر علیک یہ انتظار کے معنی میں نہیں آسکتا دیکھنے کے معنی میں آئے گا اور اہلِ زیغ کے لیے فرمایا وَلَا يُقَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ نہ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا یہاں انتظار کے معنی تو ہوئی نہیں سکتے وَمِنْهُمَّنْ يَنظُرُوا إِلَيْكُ کفار کے بارے میں کہا کہ اے سورہ یونس میں اے نبی ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اندھے ہیں نہیں دیکھ رہے ہر طرف یہاں انتظار کے معنی نہیں ہو سکتے فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ اِلَا قَعَمِهِ ذرا انسان دیکھے اپنے کھانے کو اس کے معنی انتظار کے نہیں ہو سکتے اَفَلَمْ يَنظُرُوا إِلَا السَّمَائِكُ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيِّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُودِ سُرَيْقَافِ کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے سروں کے اوپر ہے کیسے ہم نے اسے بنایا ہے اور کیسے اس کو مزین کیا ہے اس میں کہیں رکھنے نہیں اور اسی طرح منافقین کے بارے میں آتا ہے کہ جب آیت کوئی اترتی ہے منافقوں کے بارے میں یا کوئی حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے قتال کے بارے میں نظر آبادہم علیہ آباظن یہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اور کھسکنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا اسی طریقے سے منافقین جو سورہ احضاب میں آیا ہے يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِي عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ یہ آپ کی طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ وہ شخص دیکھتا ہے جس کے اوپر موت کی غشی تاری ہو اتنی مثالوں کے مقابلے میں ایک مثال کے اوپر دار و مدار اپنے سارے استدلال کا قائم کر لینا یہ صرف اس لیے کہ وہ عقلیت جو ہے اس نے دسا ہوا ہے اس کا ذہر ہے کہ جو ان حقائق کو دیکھنے نہیں دیتا اہلِ سنت کا موقف ہے اور درست ہے صدفیصد درست ہے کہ وَجُوهُنْ يَوْمَئِذِ النَّاظِرَةِ بہت سے چہرے ہوں گے اس روستر و تازہ اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةِ انہیں سب سے پہلی نعمت جو حاصل ہو جائے گی این میدانِ حشر میں کہ وہ اپنے رب کا دیدار حاصل کریں البتہ دیدار کے درجے ہیں وہ درجہ جو آخرت جا کے جنت میں حاصل ہوگا وہ اور درجہ ہے ایک دور سے دیکھنا ہے ایک قریب سے دیدار ہیں یہ طرح وہ مراتب جو ہیں وہ تو رہیں گے لیکن اس کا انکار کرنا وہ در حقیقت ایک درجے میں موتزلہ کے زیرِ اثر ہونے کے بترادف ہیں وَبُدُوْهُنْ يَوْمَئِ ذِمْبَاصِرَةِ بہت سے چہرے ہوں گے اس دن اترے ہوئے سوکھے ہوئے اداس تَظُنُّوَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةِ اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے گمان کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے ساتھ کمر توڑ دینے والا سلوک کیا جائے گا اب دوسرا نقشہ کھیں چاہ گیا یہ ہے قیامت سورہ قیامت کبرہ اس کے دو مرحلے اس ساعہ جس کا کہ نقشہ آ چکا ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرْ وَقَسَفَ الْقَمَرْ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرْ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِ ذِنْ عَيْلَ الْمَفَرْ یہ نقشہ ہے اس قیامت کبرہ کا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس ساعہ اور پھر جو قیامت کبرہ ہے اس کا نقشہ یہاں آ چکا جب کھڑا ہونا ہے دوسرا مرحلہ اللہ کے حضور میں لیکن ایک چھوٹی قیامت بھی ہے ہر شخص کی موت حدیث میں آتا ہے من ماتا فقط قامت قیامت ہو جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی یہ قیامت سورہ ہے اس کا نقشہ کھینچا ہے اور در حقیقت رب کیا ہے کہ لوگوں کان کھول لو موت آ کر رہے گی یہ ناز و نام تمہارا ہمیشہ نہیں رہنا یہ حویلیاں اور یہ تمہارے گدیلے نرب و نازک یہ ہمیشہ کھڑکش ہے نہیں موت آئے گی آخری منزل قبر ہے جانا ہے یہاں سے رہنا نہیں ہے یہ تمہارا عارضی جائے قیام ہے یہ در حقیقت تمہارا مستقی جو ہے تمہاری منزل نہیں یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے تم کہاں دل لگا بیٹھے ہو کس شے کی محبت میں اسیر ہو گئے ہو تم دیکھتے ہو تمہارے سامنے لوگ عالم نزہ میں ہوتے ہیں جا رہے ہوتے ہیں جس کا نقشہ کھینچا گیا سورہ واقعہ میں تمہارے آنکھوں دیکھتے تمہارے عزیز جو ہے وہ جا رہے ہیں تو روک نہیں سکتے تو ذرا اس سے سبق حاصل کرو موت کو یاد لکھ جیسے حضور نے فرمایا انسان کے لئے موت سب سے بڑی وعز ہے اگر انسان یاد رکھیں جیسا کہ وہ حدیث بھی جو میں نے اپنے کتاب کے میں نقل کی ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق حضور نے فرما ان دلوں کے اوپر زنگ آ جایا کرتا ہے جیسے کہ لوہ پر زنگ آ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑتا ہے تو صحابہ نے سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے جلا کیا ہے فما جلاوہا یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کسرت و ذکر الموت و تلاوت القرآن یا تلاوت القرآن تلاوت القرآن جو ہے کسرت کے ساتھ پھر جڑ جائے گا موت کا ذکر کسرت سے اور کسرت سے تلاوت قرآن مجید کی یہ ہے کہ جو سیکل ہے پالش ہے دل کا یہ اس کا نقشہ کھنچا کل لا ترگز نہیں ہمیشہ نہیں رہنا یہاں کس خیال میں ہو یہ دائمی زندگی نہیں ہے کل لا میں ایک خیال کی تردید ہوتی ہے اذا بلغت التراقی بلغت التراقی اس میں جو ضمیر فائلی ہے موننس وہ جان کے لئے نفس کے لئے جب یہ جان پہنچ جاتی ہے یا پہنچ جائے گی حلق تک یہ جو یہ حسلی کی ہڈی آئیں یہ ترقوہ کہلاتی ہے جس کی جمع تراقی ہے یہ گھنگرو یہاں بولتا ہے موت کا نزع کا عالم جان گویا کہ پورے جسم میں سے کھچتے چلی جاتی ہے اور پھر یہاں آتی ہے جب وہ جان آ پھستی ہے حسلی کے اندر حتی اذا بلغت التراقی وقیل من راق اور کہا جاتا ہے کون ہے جو کوئی جھاڑ پھوک کر سکے یہ من کے کئی استعمالات یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو تلاش کے درجے میں بھی کہ بھئی اب معالجین نے تو جواب دے دیا کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا ہی ہو بڑے سے بڑے ریشنلشت جو ہوتے ہیں وہ بھی اس مرحلے پر آ جاتے ہیں کوئی ٹونا ٹوٹکا کوئی چیز کوئی تعویز گنڈا کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا وہ بچا لے من راق ہے کوئی بھلاو تلاش کرو یا یہ حسرت کا ہے من راق اب کون ہے جھاڑ پھوک کرنے والا گویا کہ نفی کی جا رہی ہے کوئی جھاڑ پھوک کرنے والا بھی اب مفید نہیں ہے وقیل من راق وظن انہو الفراق اور ذن جو ہے صرف گمان کے معنی میں نہیں آترابی میں یہ یقین کے درجے میں بھی آتا ہے جیسے پہلے آ چکا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا تظنو ان یفعلا بہا فاطرہ یقین ہو جائے گا کہ اب تو کبر توڑ دینے والی مصیبت اور وہ سلوک گویا کہ آیا چاہتا ہے وظن انہو الفراق اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب تو فراق کا وقت آ گیا جانا ہے یہ محل بڑے چاہو سے بنائے تھے اور بڑے اس کے اوپر جو ہے سنگ مربر کی جو ہے وہ یوں سمجھ یہ کہ رقمیں تھوپی تھی اس کے اوپر لیکن جانا پڑ رہا ہے چھوڑنا پڑ رہا ہے یہ سازو سامان یہ آرٹیکل آف ڈیکوریشن کہاں کہاں سے لایا اور سجایا اپنے ڈائنگ دون کو سب چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے زنننہ الفراق والتفت الساقو بسا التفاف لفظ کہتے ہیں لپٹ جانے کو ملفوک لفافہ اور یہ باب افتعال آ گیا اور لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے اس کے بھی دو مفہوم ایک تو عالم نزہ کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے اس میں پنڈلی پنڈلی سے جو ہے لپٹتی ہے ایک یہ کہ جب بے جان ہو جاتی ہیں پنڈلیاں تو ایسے جڑ جاتی ہیں یعنی زوف کی وجہ سے بے جان ہونے کی وجہ سے برابر برابر آ کر پڑ گئے یہ دونوں مفہوم ہیں لیکن بارال اس کے ذمہ میں کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں والتفت الساقو بسا یا عالم نزہ کی سختی کے اندر پنڈلی پنڈلی سے چمکی ہوئی ہے یا اس بے جان اور زوف کی وجہ سے پنڈلیاں جو ہے برابر ایک گستے کے ساتھ جڑ گئیں الہ رب کا یوم ازن المساق تیرے رب ہی کی طرف اس بنتو ہانکا جانا ہے مساق جو ہے یہ ساقا یسوک و سوکن کے معنی ہے کسی شے کو دھکیل کر کہیں دے جانا سائق کہتے ہیں دھکیلنے والا اس کے ساتھ ایک دھکیلنے والا ہوگا ایک گواہ ہوگا جو عمال نامہ لے کر آگے آ رہا ہوگا جبکہ اس کی پیشی ہوگی تو آج کل جو ہے جرید عربی میں سواق کہتے ہیں ٹرائیور کو تو یہ ہے الہ رب کا یوم ازن المساق دیکھئے پہلے بھی آیا تھا یہ ایک عجیب بات ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وہ پہلا حصہ یہ آخری حصہ درمیان میں وہ ضروع سنام وہ حجاز وہ قرآن کے بارے میں اہم ترین مضمون لیکن ان دونوں حصوں کے اندر بڑی مشابہ تھا وہ مضمون وہاں بھی آیا یہاں بھی آیا تو اسی طریقے سے وہاں آیا تھا نقصہ کھیجا گیا تھا این المفر انسان کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ کہ اللہ لا وزر الہ رب کا یوم ازن المستقر نہیں کہیں کوئی جائے پناہ نہیں ہے کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں کوئی پناہ نہیں تلاش کر سکتے تیرے رب ہی کی طرف اس روز تو استقرار جو ہے مستقر وہ وہی ہوگا وہی جا کھڑے ہونا ہوگا چاروں نہ چار کوئی مضمون یہاں ہے اس روح تو دھکے دے دیکھ کر یہاں سے بہرحال تمہیں تمہارے رب کی طرف لے جائے جائے گا اب پھر یہ تصویر لفظی ہے میں نے ارز کیا تھا نا پانچ تصویریں ہیں اس صورت میں تین کا تعلق ہے ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرہ کے ساتھ قیامت سورہ موت کا نقشہ عالم نزا کا وہ قیامت کا پہلا حصہ یعنی ایک وہ قیامت یوم القیامہ جبکہ کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور میں دو نقشے آئے ہیں انسان کے تمرد اور تکبر کے پہلا تمرد اور تکبر کا نقشہ ایانا یوم القیامہ کم ہو گئے ہیں اس تحضا کے اندار میں کیا تم نے رٹ لگا رکھی ہے یہ اگر واقعی کوئی بات ہے کب ہوگا بتاؤ یہ تھا ان کا اس تحضا کا ایک نقشہ جس طریقے سے کہ وہ اور اب اس کا نقشہ جو ہے کھینچا جا رہا ہے یوں سمجھ یہ اور جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا حضرت ابن عباس کا قول جو ہے جو مجھے میں جسے ترجیح دیتا ہوں اکثر مفسرین نے تو دوسرے قول کو ترجیح دی ہے کہ یہاں اس سورہ مبارکہ میں حضور کے معاندین میں سے جس شخص کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ اصل میں عدی ابن عبی ربیعہ ہے اخنص ابن شریق کا داماد ان دونوں کے بارے میں حضور نے یہ دعا کی تھی اللہ سے یہ پروسی تھے کہ اللہ ان برے پروسیوں کے شر سے مجھے اپنی امان میں رکھ ایک رائے تو یہ ہے لیکن یہ کہ ابن عباس کا قول یہ کہ یہ ابو جہل کا معاملہ ہے اور میں نے پچھلی مرتباز کر دیا تھا کہ میرا رجحان زیادہ اسی کے طرف ہے اس لئے کہ ولید بن مغیرہ ایک اہم شخص تھا اس کے بارے میں بھی سورہ نون میں بھی ہے سورہ مدنسل میں بھی ہے حضور کے مخالفین میں دوسرا اہم ترین شخص ابو جہل ہے جس کا ذکر سورہ علق میں بھی ہے اور وہ یہاں بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اور فقور بھی ابن عباس کا ہے رضی اللہ عنہ اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے کہ حضور نے جب اس کو کچھ تبلیغ کی کچھ سمجھایا تو اس نے جھٹک کر بات اپنا ہاتھ کھینچا حضور نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور کچھ سمجھایا جیسے کہ ترغیب اور تشویر میں کسی کو سمجھانے کے انداز میں دل جوئی کے انداز میں کہ سوچو گور کرو میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے حق ہے اس میں ہاتھ جو ہے کھینچا اور جھٹک کر حضور سے پھر اس نے یہ کہا جو اس کا نقشہ ہے فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّةَ نہ اس نے تصدیق کی نہ وہ اللہ کی طرح متوجہ ہوا یہاں صلاح جو ہے نبوی معنی میں لیجئے ویسے یہ کہ اس کا وہ مفہوم نماز پڑھ ہی عام مفہوم یہی ہوگا لیکن اس وقت وہ تصویر لفظی میں فَلَا صَدَّقَ اس نے تصدیق نہیں کی فَلَا صَلَّةَ اس لئے کہ صلاح کے اصل معنی کسی شئے کی طرح متوجہ ہونا توجہ کرنا تصدیق کی نہ وہ توجہ اور جیسے کہ آپ کو معلومن نماز کا جو استفتاح ہے وہ یہی ہے اِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَا لِلَّذِي فَتَرَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرَّحَنِیفَمْ وَمَانَ مِنَ الْمُشْلِقِينَ اور نماز کی اصل روح جو ہے توجہ الاللہ ہے توجہ الاللہ نہیں ہے تو آپ رکوع سجود سجدوں کے ڈھیر اور رکعتوں کی جو ہے وہ کتنی ہی مقدار کر دیں اصل نماز کی روح تو نہیں اس معنی میں فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا بلکہ تقزیب کی اور رو گردانی کی اب دیکھیں رو گردانی صدقہ کے مقابلے میں قذبہ آیا ہے اور صلح کے مقابلے میں تولہ آیا ہے اس نے پیچھ موڑ لی فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَاكِنْ قَذَّبَ وَتَوَلَّا پھر چل پڑا اپنے گھر والوں کی طرف اہل و عیال کے طرف اکڑتا ہوا یہ ہے وہ یہ مقطت کا لفظ جو آتا ہے یہ آتا ہے گردن اونچا کر کے سینہ اُبھار کر چلنا کرتے ہوئے وہ تکبر اور تمرد کے لیے تصویر لفظی ہے بڑے ہی تکبر کے ساتھ استہزائیہ انداز میں بلکہ الفاظ بھی نقل کیے گئے کہ اس نے کہا محمد مجھے کس چیز سے جراتے ہو خدا کی قسم اس وادی کے اندر مجھ سے زیادہ طاقت والا کوئی نہیں ہے یعنی کوئی کس نے بگاڑ سکتا نہ اس دنیا میں نہ کسی آخرت و آخرت میں اور یہ کہتا ہوا وہاں سے ہاتھ اپنا کھیج کر حضور کے ہاتھ سے گویا کہ حضور کا ہاتھ جھٹک کر اور وہ اکتر پڑا اور چلتے ہوئے زائد مات ہے پھر اس کی جو اکرفونی کی شان ہوگی وہ اکرفونی کے انداز کے اندر وہ چلا اس اولا کے نفس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ تحقیق میں نہیں کر سکا بعض حضرات نے اسے کہا ہے کہ یہ ویل سے بنا ہے لیکن بنا کس قائدے سے یہ بیان نہیں کیا اکثر ترجمہ یہی ہے تف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر تف ہے تجھ پر اور پھر تف ہے تجھ پر اور افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر ویل سے کسی کوئی شکل اس کی بدلی ہے کیا بدلی ہے یہ اہلِ دہف جو ہے یا اہلِ صرف بتائیں ایک یہ رائے ہے کہ نہیں یہ ولی سے ہی اولا ہے اولا لکف اولا یہ طرز عمل تیرے لیے ہی مناسب ہے یہی طرز عمل مناسب ہے تیری باطنی شخصیت کے طرز عمل یہی مناسب ہے جو تُو نے اختیار کیا لیکن یہ بہت کم لوگوں کا قول ہے زیادہ یہی ہے تُف ہے تجھ پر افسوس ہے تجھ پر اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ عَنْ يُتْرَكَ صُدَى اب یہ دیکھئے جہاں سے بات چلی تھی اب وہاں پہنچ رہی ہے اسے کہتے ہیں العود الالبد خطبے میں برآخر میں لوٹ جاتا ہے مضمون وہیں جہاں سے شروع ہوا تھا یہ خطبے کے خاص خصائص میں سے خطیب جب خطبہ دیتا ہے کچھ ادھر کی کچھ ادھر کی دائیں کی بائیں کی باتیں کرتا ہوا پھر وہ جو مرکزی نکتہ ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی پھر وہاں لاکر اپنے سامین کو ایک نتیجے تک پہنچاتا ہے جو خطبہ کسی نتیجے تک سامین کو نہ پہنچائے وہ ناکام خطبہ چاہے آپ نے دو گھنٹے تین گھنٹے لگا دیئے اور حسابی دیا رولابی دیا حاصل کیا وہ اپنے بھی نہیں وہ تو ایک ڈراما ہے جو کر دیا آپ نے کھیل ہے ایک ورائیٹی شو ہے لیکن یہ کہ آپ تھوڑا بہت ادھر ادھر ڈائیگریشن تو ہوتی ہے خطبے کے اندر لیکن یہ کہ اس مرکزی مضمون سے جڑے ہوئے پیش قدمی کرتے ہوئے بالآخر پھر اس مضمون پر جا کر اسے کنکلوڈ کر دیں اور سامین کو اپنے ساتھ قائل ہونے پر مجبور کر دیں تب ہے وہ خطبہ ایک واقعہ تن ایک خطیب کی جو ہے اس کے اندر صلاحیت کا اظہار ہوتا ہے اب یہاں فرمایا کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی بیکار بے مقصد صدا کہتے ہیں اس موٹنی کو جو اب گزر چکی ہر شہ سے نہ اب اس کے ہاں بچے ہونے کی کوئی توقع نہ دودھ کی کوئی توقع نہ وہ کسی ایک کار کو چھوڑ دیتے تھے پھرے اب جائیں بھاگیں وہ اے کہ بلکل بیکار بے مقصد عبس کیا انسان نے یہ سمجھا ہے اب اس ایک لفظ کے اندر پھر وہی وہ جو لا اخصب بن نفس اللوامہ میں دلیل آئی تھی وہ ساری دلیل اب یہاں دوبارہ آ رہی کہ تم نے سمجھا چاہے اپنے بارے میں تم اتنی حقیق شعر تمہیں تو ہم نے اپنے دولوں ہاتھوں سے بنایا خلقتہو بیدیہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحَمْ وَرَضَقْنَاهُمْ مِنَتْطَيِّبَاتِ وَخَبَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَسِيرٍ مِّمَّنْ قَلَقْنَا تَفْضِيلًا لقد خلقنا الانسانا فی آخر تخلیم تم نے کیا سمجھا تھا اب یہ دیکھیں وہی مضامین ہیں جو دوسرے مقامات پر آئے ہیں کیا تمہارا یہ خیال تھا اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَسًا وَأَنَّكُمْ مِنَنَا لَا تُرْجَعُونَ کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبست رہا کیا اور ہماری طرف لٹائے نہ جاؤ گے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَحَذَابَاتِنَا سُبْحَانَكَ فَقْنَا عَذَابَنَّا یہ وہ مضمون ہے جو ایک نصبے آگیا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَاَنْ يُتْرَكَ سُدَا ایسی حقیر شئے ہیں بیکار شئے ہیں ہماری خلاقی جو ہے اس کا مظہر یہ انسان کلائمیس کلییشن کا یہ اتنی حقیر شئے ہیں کہ کوئی یہ ہماری طرف لوٹے نہ اس کو ہم جواب سے نہ لیں رسپونسیبیلیٹی اس کو جو مقام دیا تھا جو امانت اسے عطا کی تھی اِنَّا عَرَضْنُ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَا يَحْمِلْنَا وَاشْوَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ وہ کوئی اتنا حقیر شئے ہیں کہ بس کھایا پیا و مر گئے ختم مٹی ہوئے مٹی میں مل گئے نہیں یہ قیمتی موتی چاہے خاک میں مل جائے ہم اس کو تلاش کر کے لائیں گے آئے گا بے کار اور بے مقصد شئے ہو تو وہ اس اوٹنی کے معنی نہیں ہو جس کی مالک کو پرواہ نہیں ہوتی کہاں گئی کدھر گئی کہاں مری کہاں کھپی بلکہ مالک جو ہے جس طرح اپنی وہ اوٹنی گابن اوٹنی ہو بیانے والی ہو اب اس سے جو توقع ہوتی ہے جیسے اس کو سبھال سبھال کر رکھا جاتا ہے ایسے ہیں اب اختتام پر جو پہلے حصے میں مضمون آیا تھا بلا قادرین علا نصوی بنانا کیوں نہیں ہم قادر ہیں پوری قدرت کے ساتھ نجمعوہا ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کر دیں گے لَنَجْمَعَنَّهَا قادرین علا نصوی بنانا اس کے لیے ایک دلیل دی ہے انسان کے مشاہدے سے تم اپنی خلقت کے وہ روحانی مراہی تو نہیں جانتے چلو تمہارے دائرے سے باہر ہیں تم اپنی خلقت کا یہ مرحلہ تو جانتے ہو کہ تم ایک گندے پانی کی چھوٹی سی بودھ تھی عَلَمْ يَكُنُتْفَتَمْ مِمْمَنِيْجِيُمْنَا اب یہاں سوال ہے بظاہر لیکن اصل میں اس بات ہے استفاہ میں تقریری ہے یہ انسان غور کرے اس کی اپنی حقیقت سکرات بقرات سکندر اور اٹیلا کہاں سے آگئے ہیں افلاتون اور یہ کے بڑے بڑے صلحات کیا یہ تقریر کہاں سے ہوئی ہے عَلَمْ يَكُنُتْفَتَمْ مِمْمَنِيْئِيُمْنَا سُمَّكَانَ عَلَقَةً فَقَلَقَ فَسَوَا پھر وہ ایک علقہ تھا میں اس کی تشریح اس وقت نہیں کر رہا اگلے درس میں کروں گا یہ آیات اور سورہ دہر کی ابتدائی آیات یہ جڑواں ہیں انٹرلوکٹ ہیں لہذا اس کے حوالے سے آج مجھے اب درس ختم کر رہا ہوں کلکلور کر رہا ہوں یہ تیب ختم ہو رہی ہے یہ تیزی کے ساتھ تو فرمایا کیا یہ پھر اس کے بعد علقہ بنا ہم نے اسے بنایا اس نے بنایا اس کو پھر تصویہ کیا لوگ پلک سواری فَجَعَلَ مِنْحُزَّ وَجَعَنِ اسی سے دو جوڑے بنا دی اَذَّكَرَ وَلْاُنْسَا مُذَكَّر بھی مونس بھی کوئی بیٹا ہے کوئی بیٹی ہے کوئی عورت ہے کوئی مرد ہے کوئی نر ہے زمین و آسمان کا فرق ان کی نفسیاتی سافت میں جسمانی نظام یہ سب کچھ جس ہستی نے یہ سب کچھ کیا ہے کیا وہ ہستی اس پر قادر نہیں ہوگی کہ وہ مردہ کو زندہ کر دے کون شخص ہوگا کون قودن ہوگا کون متعصف ہوگا کون ہر درم ہوگا جو اس کے بعد پکارنا اٹھے بلا وربنا سبحانکا بلا اللہ تو پاک ہے تو یقیناً اس پر قادر یہ دلیل ہے قادرین على المشویہ بنانا تمہارے اپنے مشاہدے سے جن چیزوں کو تم مانتے ہو اس کے حوالے سے تو کیسے انکار کرتے ہو یہاں یہ سورہ مبارکہ ختم ہوئی اور اس کے بعد حضرت ابو حلیرہ سے تو یہ مروی ہے کہ حضور فرمایا کرتے تھے بلا وعنا على ذال لشاہدین کیوں نہیں اللہ یقیناً اس پر قادر ہے اور میں اس پر گوا اور اس کا مختصر یہ ہے سبحانہ کا بلا اے اللہ تو پاک ہے یہ بات بلکل ہونے والی ہے تو اس پر قادر ہے کہ مردہ کو جنرہ کر دیں بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَزِيمِ وَنَفَعْنِ وَيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِقْنِ حَكِيمِ کیوں بھئی ٹھیک نا الحمدللہ الحمدللہ وَكَفَعْنِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ عِبَادِهِ النَّزِينَ اصطفاء خصوصاً عَلَىٰ أَفْزَلِهِمْ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ محمدٍ الْأَمِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجْمَعِينَ اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالى فی آخر سورة القیامة أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ وَنْ يُتْرَكَ صُدَى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الزَّكَرَ وَالْأُنْسَى أَلَيْسَ ذَلِكَ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي أَوَّلِ سُورَةِ الدَّهْرِ هَلْ أَتَا عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا مَزْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْ شَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اللہم ربنا الْحِمْنَا رُشْدَنَا وَعِزْنَا بِن شُرُورِ انفُسِنَا اللہم اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَتِبَاع وَارِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَجْتِنَابًا اللہم ربنا زدنا ایمانا وَهُدًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَعَمَلًا صَالِحًا وَرِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا آمین یا رب العالمین آج کا جو یہ خصوصی درس ہے اس کا پسمنظر نماز مغرب سے قبل بیان ہو چکا ہے یہ تیہ ہوا ہے کہ کم از کم مہانہ ایک درس ہمارا وابستگانِ انجمن کی خصوصی شرکت کے ساتھ ہونا چاہیے اس سلسلے کی یہ آج پہلی کڑی ہے لیکن اس کے لئے میں نے جو موضوع منتخب کیا ہے وہ اس مسلسل درس قرآن کے حوالے سے ہے کہ جو سلسلے وار چل رہا ہے ہفتے کی شام کو جو درس ہوتا ہے اسی قرآن اکیڈمی میں گزشتہ ہفتے ہم نے سورہ قیامہ کا مطالعہ مکمل کیا تھا اور اب اس کے بعد سورہ سورت الدہر ہے اس نے اتفاق یہ ہے کہ ان دونوں سورتوں کے مابین بڑا کہرا ربط ہے ایک تو اس پہلو سے کہ یہ جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں یہ بات قرآن مجید کے جو ترتیب کا ایک نظام ہے اس کے زمن میں بارہا میں ارز کر چکا ہوں اس وقت وہ میرا موضوع نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی اکثر سورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں دو دو سورتیں جوڑے بنتے ہیں اور ایک ہی مضمون کا ایک رخ ایک سورت میں اور دوسرا اس کا رخ جیسے ہم کہتے ہیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں تو اسی مضمون کا ایک رخ ایک سورت میں دوسرا رخ دوسرے سورت میں بڑی مشابہت گہری ہوتی ہے سورہ قیامہ اور سورت الدہر بھی ایک نہایت حسین مثال ہے قرآن حکیم کی سورتوں میں جوڑے ہونے کی ان دونوں کا مرکزی مضمون ہے باعث بعد الموت چنانچہ اس کا اصل سبب کیا ہے کیوں انکار کرتا ہے انسان انکار قیامت انکار بعث بعد الموت اس کے حوالے سے جو آخری تشخیص سورہ قیامہ میں ہے اور سورت الدہر میں ہے وہ ایک ہی ہے سورت القیامہ میں فرمایا گیا کل لا بل تحبون العاجلہ وتذرون العاخرہ اصل سبب یہ ہے تمہاری گمراہی کا اور سارے فطور کا کہ تم اس عاجلہ کے عاشق ہو گئے ہو اس دنیا کی زندگی کے محب ہو اس کی محبت تمہارے رگوں پہ میں سرائط کر گئی ہے آخرت کو تم نے نظر انداز کر دیا اب تو آرام سے گزرتی ہے آخرت کی خبر خدا جانے تو یہ چونکہ عیش جو ہے اس دنیا کا یہ تم نہیں چاہتے کہ اس میں کوئی تقدر ہو یہ عیش مقدر ہو لہٰذا تم آخرت کو ذہن سے نکالے رکھنا چاہتے ہو اور اس کا آسان ترین حلی ہے کہ اس کا انکار کر دو کوئی آخرت نہیں کوئی باسِ بادل موت نہیں کوئی حساب کتاب نہیں کوئی جزا سزا نہیں انسان جو ہے در حقیقت جس فسک و فجور کا عادی ہو چکا ہے اسے جاری رکھنا چاہتا ہے آخرت کو مانے اسے مستحضر رکھے تو پھونک پھونکر قلب رکھنا پڑتا ہے حلال اور حرام کی تمیز کرنی پڑتی ہے صحیح اور غلط میں امتیاز کرنا پڑتا ہے تو چونکہ یہ فسک و فجور کی جو عادت پڑ گئی ہے وہ انسان چھوڑنے کو تیار نہیں لہذا جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لیتا انسان بھی آخرت کا انکار کر دینے میں ہی آفیت سمجھتا ہے اسی کی پھر آخری تشخیص جو ہے سورت کے دہبست میں جا کر کَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ یہی مضمون سورة الدہر کا مرکزی مضمون ہے اِنَّهَا أُولَائِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کیوں انکاری ہیں کیوں نہیں مان رہے ایسی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی خلافِ عقل بات ہو جس اللہ نے انسان کو انسان جیسی مخلوق کو گندے پانی کی ایک بون سے بنا کھڑا کیا کون احمق ہوگا کون قودن ہوگا جو یہ کہہ سکے کہ وہ اللہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا جس نے ایک بون سے بنایا انسان کو تو یہ بات در حقیقت ایسی نہیں ہے کہ عقل کے لئے قابل قبول نہ ہو بلکہ اصل سبب یہی ہے اِنَّهَا أُولَائِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاهُمْ يَوْمًا سَقِيلًا اس کے خیال ہی کو ذہن سے دور رکھنا چاہتے ہیں کھامخواہ ہمارا عیش جو ہے وہ مقدر نہ ہو جائے تو یہ ہے مرکزی مضمون ان دونوں صورتوں کا اور بھی بہت سے پہلو ہیں لیکن اس وقت وہ موضوع نہیں ہے البتہ جیسے بعض جو صورتیں ہیں جوڑوں کی شکل میں ان میں ایک اضافی بات ہے اور وہ اضافی بات یہ ہوتی ہے جسے میں نے انٹر لاکنگ سے تعبیر کیا ہے کہ صورت کا پہلی صورت کا آخری حصہ اور دوسری جو صورت جو دوسرا جو جوڑے کا جو دوسرا جو رکن ہے اس کا پہلا حصہ وہ بلکل ایک ہی مضمونیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں جیسے گاڑی کی ریل کی دو بوگیز جو ہیں انٹر لاکٹ ہو جاتی ہیں ان کو جوڑ دیا جاتا ہے اس کی ایک بڑی حسین مثال ہے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کحف آخری آئے سورہ بنی اسرائیل کی ہے وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اور سورہ کحف کا آغاز ہوتا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا وہاں حکم ہے کہو کُلْ حَمْدُ کُلْ تَعْرِیفِ کُلْ سَنَا اللَّهِ کے لیے ہے اور اسی حکم کی گویا کہ تعمیل کرتے ہوئے اگلی صورت نازل ہو جاتی ہے تورات میں اس کا نقشہ کھیچا گیا ہے کہ حضرت یعقوب اور ان کے بڑے بھائی عیسو اگرچہ وہ بڑے اسی معنی میں تھے تھے دونوں جڑواں بھائی لیکن پہلے ان کی ولادت ہوئی بعد میں حضرت یعقوب کی تو چاہے وہ چند منٹوں کا فرق ہوا ہوگا تو بڑے اور چھوٹے کی نسبت تو ہو جاتی ہے تو تورات میں یہ آتا ہے کہ یعقوب اپنے بھائی عیسو کی ایڑیاں پکڑے ہوئے تولد ہوا یعنی پہلے حضرت یعیسو کی ولادت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت یعقوب کی اسی لئے ان کا نام یعقوب ہے عقب سے بنا ہے عقب کے معنی پیچھے آنے والا اپنے بھائی کا تعاقب کرتے ہوئے گویا کہ یعقوب اس دنیا میں آیا ہے تو جس طریقے سے وہ الفاظ آئے ہیں کہ ایڑیاں پکڑ کر وہ اس دنیا میں آیا ہے تک اس کی ولادت ہوئی یعقوب کی علیہ السلام ایسے ہی گویا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ سورہ کاف جو ہے وہ سورہ بن اسرائیل کی ایڑیاں پکڑے ہوئے قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے بلکل وہی نسبت ہے ان کی میں نے جو ابھی آیات تلاوت کی ہیں سورہ قیامہ کے آخری چار آیات اب اس میں علم الجنین کے بعض جو مراحل ہیں ان کا تذکرہ ہے اسی سے شروع ہوئی اگلی سورت تو اس حوالے سے میں نے یہ سمجھا کہ آج میں بعض باتیں علم الجنین یا جو مارڈرن امبریولوجی ہے اس کے حوالے سے جو چند اکتشافات ہوئے ہیں اور وہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے اور اس سے جس طرح قرآن مجید کی حقانیت مبرہن ہو کر سامنے آئی ہے تو میں اس کی چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے علم تفسیر کے بعض بنیادی اصول جو ہمیں اس معاملے کے اندر پیش نظر رکھنے چاہیے میں ان کا تذکرہ کر رہا ہوں دیکھئے قرآن مجید اصلاً سائنس کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلاً فلسفے کی کتاب نہیں قرآن مجید اصلاً منطق کی کتاب نہیں یہ کتاب ہدایت ہے اس میں اگرچہ سائنٹیفک فنومینا جو ہیں ان کے ریفرنسز ہیں اس میں فلسفیانہ مدامین بھی ہیں اس میں کہیں کہیں منطق بھی ہے لیکن اصلاً یہ نہ سائنس کی کتاب نہ ٹیکنالوجی کی کتاب نہ کوئی مینویل ہے یہ کسی سائنس کا نہ یہ فلسفے کی کتاب ہے نہ بعدو طبیعات کو اس نے اس طور سے ڈسکس کیا ہے جیسے کہ فلسفہ حضرات کرتے ہیں اور نہ ہی یہ منطق کی کتاب ہے یہ کتاب ہدایت ہے انسان کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے کتاب نازل ہوئی ہے کتاب ہدایت اسی لیے ہدل للمتقین ہدل لناس الہدہ اس کا جو سب سے بڑا اہم نام ہے وہ یہی ہے کہ یہ ہدایت ہے الہدہ ہے ہدل لناس ہے ہدل للمتقین البتہ یہ کہ اس ہدایت کے اب دو پہلو ہیں جن کو علیدہ علیدہ سامنے رکھنا چاہیے ایک ہے ہدایت علمی انسان کے علم فکر اس کے فکر و نظر کے لیے رہنم آئی صحیح رخ کے اوپر اس کی سوچ اس کا فکر جو ہے وہ ڈیبلپ ہو اور دوسرا ہے ہدایت عمل صحیح رخ صحیح عمل کیا کرے کیا نہ کرے انفرادی زندگی میں آئلی زندگی میں معاشرتی زندگی میں معاشی معاملات میں سیاسی معاملات میں قدم قدم پر دو راہے تین راہے چوراہے آ جاتے ہیں آدمی کدھر جائے کدھر نہ جائے اگر ظاہر بات ہے کہ جہاں بھی دو سڑکیں جو ہے پھٹتی ہیں تو شروع میں تو فاصلہ بہت تھوڑا ہوتا ہے بہت ہی کوئی مختصر سا انگل ہوگا لیکن جیسے جیسے آدمی وہ ان سڑکوں پر اگر چلے گا تو فاصلے تو پھٹتے چلے جائیں گے اور یہ کہ اگر غلط راستہ انسان نے اختیار کر لیا یا تسی دو راہے پر یا تیراہے پر یا چوراہے پر تو پھر یہ کہ خشتے اول چونہد معمار کجتا سریع امیر وز دیوار جتنا آگے بڑھے گا وہ جو ہے غلط اس کی جو بھی گمراہی ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا لہٰذا ہر ہر قدم پر صحیح جو ہے رہنمائی عملی انسان کو مل جائے تو قرآن کتابِ ہدایت لیکن اس ہدایت کے دو پہلو ایک ہدایت عملی the do's and the don'ts عوامر و نواہی حلال و حرام یہ کرو یہ مت کرو یہ فرض ہے یہ واجب ہے یہ لازم ہے یہ مکروح ہے یہ حرام ہے یہ حرام مطلق ہے اسی طریقے سے یہ عوامر ہیں یہ نواہی ہیں یہ ہے در حقیقت ہدایت علمی اور ہدایت عملی اب ان میں جو اصل ہدایت عملی ہے اس کے بارے میں ایک بات جان دیجئے قرآن کی ہدایت عملی کی تفسیر کامل اور مستند ترین تفسیر وہ سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو جیسے حضور نے سمجھا صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے سمجھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثم اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا اور پھر اس کو جس طریقے سے آپ نے اپنے عمل میں اختیار کیا انفرادی زندگی میں اجتماعی زندگی میں آئیلی زندگی میں تو گویا کہ جہاں تک ہدایت عملی کا تعلق ہے اس میں قرآن کی مستند اور اصل تفسیر اور مکمل تفسیر وہ ہے عمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس اعتبار سے اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ قرآن حکیم کی عملی ہدایات کو سمجھتے ہوئے ہمیں گویا کہ اپنا رخ پیچھے کی طرف رکھنا ہے ماضی کی طرف رکھنا ہے ہمارے اصلاف نے کیا سمجھا کیسے سمجھا ان اصلاف نے اپنے اصلاف سے سمجھا یہ امت جو ہے اس کی تاریخ بالکل اگرچہ سیاسی اعتبار سے واقعیتا ہمارے لیے بڑے مایوس کل مراہل بھی آ جاتے ہیں مسلمانوں کی تاریخ تو بجبوئی تاریخ ہے لیکن علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے اندھیرہ نہیں رہا ہے چودہ سو برس کی ہماری تاریخ جو ہے وہ تاریخیوں کی تاریخ نہیں ہے اس میں ایک تسلسل ہے عمل کا تواتر عمل ہے جو چلا رہا ہے اور یہ عمل جو ہے نسلن بادر نسلن منتقل ہوا ہے حضور کو دیکھ کر صحابہ نے عمل کیا ہے صحابہ کو دیکھ کر تابعین نے عمل کیا ہے تابعین سے تابعین جو نسلن بادر نسلن منتقل ہو رہا ہے محدثین بہت بعد میں آئے ہیں تیسری صدی میں حدیث کی کتابیں بعد میں مرتب ہوئی ہیں لیکن عمل جو ہے دین کا وہ تو ظاہر بات ہے تیسری صدی سے شروع نہیں ہوا وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا ہے لہذا عمل کے اعتبار سے جو ہمارا رخ ہونا چاہیے وہ پیچھے کی طرف دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو میار یہ ہو جانا چاہیے جس چیز کا ثبوت وہ جو ہم کہتے ہیں قرون مشہود لہاب الخیر جیسے کہ حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم اللذین یلونہم ثم اللذین یلونہم ایک حضور کا اور آپ کے صحابہ کا دور ہے پھر صحابہ اور تابعین کا دور ہے پھر تابعین اور طبع تابعین کا دور ہے یہ تین جہیں ادوار ہماری اس امت کی تاریخ کے جن کو حضور نے خیر قرار دیا ہے تو ان کو کہا جاتا ہے قرون مشہود لہاب الخیر وہ ادوار جن کے بارے میں حضور نے گواہی دی ہے کہ وہ خیر ہے تو ہمیں جانا چاہیے ادھر لوٹنا چاہیے دوڑ پیچھے کی طرف اگر دش ایام تو اور اس کا آخری جو اس کی میراج ہے اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے وہ جو علامہ اقبال کے مشہور اشار ہے میں اس کا اس وقت جو ہے پسمندر بیان نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ آخری شیر ان تین میں سے بمصطفی برسان خیش راک دین ہما اوست اگر باؤنا رسیدی تمام بولہ بیست پہچاؤ اپنے آپ کو محمد کے قدموں میں صلی اللہ علیہ وسلم اصل سند وہ ہیں وہ دلیل ہے وہ حجت ہے قرآن بھی ہمیں ان سے ملا ہے قرآن بھی ہم ان کی گواہی پر مانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے لہذا اصل حجت تو محمد الرسول اللہ ہے اور انہیں جہاں قرآن دیا گیا وہاں جیسے کہ حضورﷺ کی ایک حدیث ہے اُوتیت القرآن وَمِثْلَهُ مَعَهُ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس جیسی ایک اور شئے دی گئی ہے وہ قرآن کا فہم ہے تفقہ ہے وہ وحی خفی ہے اللہ تعالیٰ جس جس طریقے سے اس کے مدامین کو اور سمجھاتا تھا واضح کرتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو گویا کہ جہاں تک دین کے عمل کا تعلق ہے میرا یہ مزاج ہے اور میں چاہتا ہوں عقلی طور پر سمجھتا ہوں یہی مزاج درست ہے یہی مزاج اختیار کرنا چاہیے عمل کے اعتبار سے پیچھے کی طرف دور پیچھے کی طرف اے گردش ایام تو اور یہاں تک کہ بَمُصطفَى بَرَسَانْخِشْرَا كَدِي هَمَعُوثْ اَگَرْ مَعُونَ رَسِیدِ تَمَامُ بُولَحْبِیسْ جس چیز کا کوئی ثبوت ہمیں نہ مل سکے دور نبوی اور دور صحابہ سے اس کے ترک کرنے کے اندر ہی آفیت ہے معلوم ہوتا ہے بعد میں کہیں سے شئے آئی ہے کدھر سے آئی ہے تحقیق بعد میں ہوگی لیکن ہمارے لئے سنب جو ہے قرآن کی ہدایت کے لئے عملی پہلو کے لئے سنب وہ سنت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ اس میں تمسک بسنہ اور تمسک بالاسلاف اپنے اسلاف کے ساتھ بھی جڑے رہنا اس لئے کہ یہ تسلسل جو ہے نسبن بعد نسبن جو ہے اس کا جاری رہا ہے البتہ جو دوسرا پہلو ہے علم کا اس کے بارے میں کچھ کہنے کی بنجائش ہے اس علم میں تین اس کے حصے اپنے ذہن میں رکھئے دو بڑی بڑی تقسیمیں اس میں ایک تو محکمات ہیں علمی محکمات وہ آیات جن کا مفہوم بالکل واضح ہے جن کے بارے میں کوئی اشتباع نہیں ہو سکتا وہ محکمات ہیں کہ جن کے بنیاد پر ہمارے بنیادی ایمانیات اور بنیادی اعتقادات کی اساس کھائیں اس میں جو چیزیں بالکل محکم ہیں ان کے بارے میں میں ارز کر رہا ہوں اسی کے زمن میں دوسری چیز آ جاتی ہے متشابہات جس کے مفہوم کو سمجھنا پورے طور پر ہمارے لئے ممکن نہیں ہے مثلا عالم آخرہ ہے جنت کی نعمتیں ہیں دوزخ کی صدائیں ہیں عالم یوم قیامت کے احوال ہیں اب انہیں ہم اس وقت نہیں سمجھ سکتے اس لئے کہ وہ عالم ہی اور ہوگا اس کے قوانین اور ہوں گے اس کے فیزیکل لاز اور ہوں گے ہمیں ان کا کوئی تجربہ نہیں کوئی مشاہدے میں ہمارے چیز موجود نہیں تو اس میں یہ ہے کہ ان متشابہات کے اجمال پر اکتفا کی جائے اور اس کے اندر جو ہے تفویز کر دیا جائے کہ یہ چیزیں جو ہے جب وہ وقت آئے کا کھل جائیں گی اجمالا ہم مانتے ہیں مثال کے طور پر دیکھئے اللہ کو ماننا اللہ کی صفات کو ماننا یہ تو گویا کہ دین کی جڑھ ہے بنیاد ہے ایمان کی اصل ہے اساس ہے لیکن جیسے ہم کہیں کہ اللہ دیکھتا ہے سمیح ہے بصیر ہے کیسے دیکھتا ہے یہ مسئلہ اب تیڑا ہے وہ کیسے سنتا ہے یہ تیڑا مسئلہ ہے تو ذات و صفات کے بارے میں بھی مثلا ایک بات محکم ہوگی وہ کیا ہے اللہ خالق ہے ہر شئے کا خالق و کل شئے جو بھی کچھ ہے کائنات یہ مخلوق ہے اللہ خالق ہے اب یہ تو محکم بات ہو گئی ایمان کا جذوے لازم ہو گیا البتہ خالق و مخلوق میں ربط کیا ہے ربط حادث بالقدین اب یہ ایک مسئلہ فلسفہ کا ہو جائے گا یہ معباد و طبیعت کا ہو جائے گا اس کی توجیحات جو ہے وہ ہوتی رہے گی اپنے اپنے وقت کے فلسفے کے اعتبار سے لیکن یہ بات کہ اللہ خالق ہے کل کائنات کا کل کائنات مخلوق ہے اللہ معبود ہے انسان جو ہے عبد ہے یہ نسبت جو ہے یہ محکم ہے اس کو تو لازمان اختیار کرنا ہے اللہ سمی ہے بصیر ہے قدیر ہے اس کو لازمان باعث بعد الموت حق ہے جزا و صدا ہے جنت اور دوزخ ہے یہ تو مانے جائیں گے یہ محکمات ہیں البتہ ان چیزوں کی تفاصیل جو ہے ان میں ایمانیات کے زمن میں بھی تفصیل میں جانے سے روک دیا گیا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تقدیر پر ایمان یہ جزو ہے والقدر خیرہی والشرہی من اللہ تعالی اس سے آگے جو ہے اس کے بارے میں جو بحث ہے اور منطقی جو اس کے بارے میں گفتگو ہے اسے روک دیا گیا کہ یہ چیز تمہارے دائرے سے باہر ہے بس اس کو مانو انسان پر کوئی بھلائی آئی ہے خیر آیا ہے کوئی تکلیف آئی ہے کوئی مسئیبت آئی ہے سب اللہ کی طرف سے ہے فائل حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں لَا فائل فی الحقیقت وَلَا مُؤَثِّرَ إِلَّا اللہ لیکن اب اس سے جبر و قدر کی بحث شروع ہو جاتی ہے وہ جبر و قدر کی بحث جو ہے وہ پھر ایک علیہ دا موضوع ہے اس کا ایمانیات سے کوئی تعلق نہیں ایمان کا تعلق صرف اسی سے ہوگا خیرے ہی وشرے ہی من اللہ تعالی بس جو بھی کچھ انسان پر اس دنیا میں حالات آ رہے ہیں وہ چاہے اچھے لگیں چاہے برے لگیں وہ چاہے پسندیدہ ہوں چاہے وہ ناپسندیدہ ہوں وہ بہرحال ناگوارِ طبعہ گدر رہے وہ ہیں اللہ کی طرف سے فائلِ حقیقی وہی ہے اس کے اذن کے بغیر پتہ تک جمعش نہیں کرتا تو یہ معاملات جو ہے ماباد الطبیات جو ہے فلسفہ ہے حکمت ہے وہ اس کے اندر ضرور اپنی جو ہے عقل لڑاتی ہے لیکن اس کو علیہ دا رکھ لیجئے ایمان کے محکمات علیہ دا رہیں گے یہ فلسفے علیہ دا رہیں گے فلسفہِ وجود اب وحدت الوجود وحدت الشویہ علیہ دا ہے اس کا تعلق ایمانیات کے ساتھ نہیں ایمان تو ہمیں یہ بتاتا ہے خالق اللہ ہے تنہا ہے اکیلا ہے اس کی صفات میں ذات میں کوئی شریک نہیں ہے باقی جو کچھ ہے وہ مخلوق ہے وہ فانی ہے حادث ہے اللہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے بس یہ چیز ہے ہمارے ایمان کی باقی فلسفہِ وجود اور ربطِ حادث بالقدیم یہ فکمہ اور یہ فلسفہ کی بات ہے اسی طریقے سے تیسری چیز اس میں آتی ہے اور وہ ہے سائنٹیفک فنومینا جن کا قرآن مجید میں ریفرنس ہے تجرباتی علوم جو انسان کے ہیں یہ علم وہ ہے جو پوٹنشلی آدم کو آغاز ہی میں دے دیا گیا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهُ سورہِ بقرہ کے اس چوتھے رکوع کے بارے میں میں نے کئی مرتبہ حوالہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے بہت جامع رکوع ہے کہ علم کی دو قسمیں اس صورت کے اس رکوع کے اندر بیان ہو گئے شروع میں حضرت آدم کو جو علم دے دیا گیا اور وہ علم جو ہے پوٹنشلی دے دیا گیا جیسے کہ عام کی گھٹلی میں پورا عام کا درخت موجود ہے اسی طریقے سے جو میکنزم ہے اس علم کے حصول کا سمعہ ہے بسر ہے عقل ہے غور و فکر ہے انفر کرنے کی صلاحیت ہے استدلال استمباد یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر رکھ دی گئیں کھول آنکھ زمی دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ اِنَّا سَمْعَ وَالْبَسَرَ وَالْفُوَادَ كُلَّ اُلَائِكَ اَقَانَ عَنْهُمَسْئُولَ تو جب وہ میکنزم رکھ دیا گیا وہ ایپریٹس لے دیا گیا تو گویا کہ اس میکنزم اور ایپریٹس کے ذریعے سے جو کچھ انسان کو حاصل ہو رہا ہے یہ ہماری جو سائنٹیفک معلومات ہیں جو مادبی علوم ہیں جو تجرباتی علوم ہیں یہ اسی کی ایکسفولیشن ہے وہی گھٹلی جو ہے اس میں سے وہ پتے برامد ہوئے ہیں اور تناب نکلا ہے وہ اب ایک بہت بڑا درخت بن گیا ہے اور ابھی نہیں معلوم وہ درست کہاں تک جائے گا ابھی تو آج سے سو برس پہلے کہ انسان کو ہم جاہل سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے سو برس بات کا انسان ہمیں جاہل سمجھے کہ انہیں کس بھی پتا نہیں تھا ان کا تو معلومات کا ذخیرہ نہ ہونے کے برابر تھا یہ علم ہے مادیات کا علم یہ علم ہے تجرباتی علم انسان نے دیکھا سنا چکھا چھوا نتیجے نکالے اوبزرویشن کی یہ سیب کیوں گر رہا ہے نیچے ہی گرتا ہے اوپر کیوں نہیں جاتا معلوم ہوا نتیجہ نکالا گیا کوئی کشش سقل ہے زمین کے اندر یہ کوئی کھیچتی ہے چیزوں کو اپنی طرف یہ ڈھکن کیوں ہل رہا ہے ہانڈی کے اوپر رکھا ہوا ڈھکن جو ہے نیچے آگ جل رہی ہے یہ ہل کیوں رہا ہے کس نے ہلا دیا اس کو کونسی طاقت ہے معلومہ کوئی شہر نیچے سے جو اس کو ہلا رہی ہے اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بھاپ میں بڑی طاقت ہے اس بھاپ کو ہم نے استعمال کیا سلیمنید بنا دیئے یہ ساری چیزیں تجرباتی علوم ہیں اس کا وحی سے کوئی تعلق نہیں اس کا ذکر ہے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے شروع اور اس کے آق اختتام پر اسی رکوع کے اب یہ چارٹر دیا جا رہا ہے تا قیام قیامت یہ سلسلہ انبیاء بیرست رسل نزل کتب انزال وحی کا جو سلسلہ یہ ہے لہذا یہ ہے ہدایت تو قرآن در حقیقت کتاب ہدایت ہے قرآن اس سلسلے میں سکھانے کے لیے نہیں آیا نہ وہ فیزیس پڑھانے آیا نہ کیمسٹری پڑھانے آیا نہ امبریالوجی پڑھانے آیا نہ کوئی اور مضمون جو ہے نہ یہ فلکیات اس کا موضوع ہے البتہ ان تمام علوم کے ریفرنسز قرآن میں موجود ہیں اور ان ریفرنسز کے حوالے سے یہ تین آیات اب وہ لگا لیا جائے یہ بہت اہم ہے ان کو سمجھئے ان پر غور کیجئے پہلے یہ سورہ حامی مسجدہ کی آیات ہیں دو آخری آیات سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یتھے بربکا انہو علا کل شئی شہید علا انہو فی بریت من لقاء ربہم علا انہو بکل شئی محیط صدق اللہ العظیم یہ سورہ حامی مسجدہ کی آخری دو آیات سنریہم ان قریب ہم انہیں دکھائیں گے آیاتنا اپنی نشانیاں فی الآفاق کاسموس میں آفاق میں یونیورس میں و فی انفسہم اور خود ان کی جانوں میں ان کے اپنے اندر اب علم نفس جو ہے علم نفسیات اسی طریقے سے فیزیولوجی یہ تمام علوم ہیں جن کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے فیزیولوجی بھی سائیکولوجی بھی تو ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں اور وہ ہے وہ کاسمولوجی کہہ لیجئے اسے اسٹرانومی کہہ لیجئے اسے وہ آفاق قائل ہے سنریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم حتی یتبین لہم انہو الحق یہاں تک کہ یہ بات ان کے لیے بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ قرآن حق ہے یعنی قرآن مجید کی حقانیت کے ایک ثبوت تو وہ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی موجود تھے حضور کی صداقت حضور کی دیانت حضور کی امانت حضور خود اپنی ذات میں گویا کے دلیل تھے پھر یہ کہ قرآن مجید کی فساحت بلاغت جس کا لوہا عربوں نے بان لیا پھر یہ کہ اس کی بات لوگوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی تھی دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے اس حوالے سے گویا کہ یہ یقین آیا کہ جو ہماری فطرت کی سورس ہے جو فاطر فطرت ہے ہمارا وہی اس کلام کا متکلم بھی ہے یہ کوئی ایک ہی منباہ ایک ہی سرچشمہ ہے یہ تو چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی لیکن یہ کہ مزید سائنٹیفک حقائق کا منکشف ہوتے چلے جانا یہ گویا کہ ایک اضافی دلیل بنے گی کہ آج سے چودہ سو سال قبل جبکہ ان حقائق کا کوئی انسان کو شعور نہیں تھا کئی سنیوں تک ابھی اس کا کوئی تصور ان کے ذہنوں میں نہیں آیا تھا اگر وہ اس ریولیشن میں اس وحی کے اندر اس وقت موجود تھی یہ بات تو چاہے اس وقت اس کو بتماموں کمال نہیں سمجھا گیا یہ دوسری بات ہے اس پر میں تفصیل سے بعد میں بات کروں گا لیکن جیسے جیسے یہ حقائق سامنے آئیں گے یہ قرآن مجید کی حقانیت کو اور مبرہن کرتے چلے جائیں گے کیا یہ کافی نہیں ہے آپ کے رب کے لیے کہ وہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے اسی نے کائنات کو بنایا اسی نے انسان کو بنایا یہ وہ بات ہے جسے ڈاکٹر رفی الدین بڑے پیارے انداز میں کہا کرتے تھے اور غالباً کہیں علامہ اقبال کے لیکچرز میں بھی اس قسم کی ایک بات ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے قول ہے کائنات اللہ کا عمل ہے فعل ہے قول اور فعل میں تضاد کیسے ہو سکتا ہے وہ تو انسان کے بھی قول اور عمل میں تضاد اگر ہو تو وہ انسان گھٹیا انسان ہوگا وہ کوئی جو ہے کوئی قابل قدر انسان نہیں ہوگا اس کا تو یہ یونیورس یہ اللہ کا عمل ہے اللہ نے بنایا ہے اللہ کی تخلیق ہے اللہ نے اس کی تخلیق فرمائی ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے قول اور عمل میں تضاد نہیں ہو سکتا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ قرآن کے قول کو آج سے ایک ہزار برس پہلے صحیح طور پر نہ سمجھا جا سکا ہو تب ہمیں تضاد کا احساس ہوا ہو کہ قرآن کچھ اور کہہ رہا ہے ہمارا علم کچھ اور کہہ رہا ہے لیکن یہ کہ جیسے جیسے یہ علم بڑھے گا معلوم ہوگا کہ جو کچھ قرآن نے کہا تھا وہ ہی صحیح تھا اور یہ گویا کہ قرآن مجید کی حقانیت کی ایک اضافی دلیل بن جائے گی اور یہ اس لیے کیا کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے وہ تو پیدا کرنے والا ہے میں سادہ سی مثال دیا کرتا ہوں کہ گھڑی جس نے ایجاد کی اور بنائی کیا گھڑی کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا پرزہ اس کی نگاہوں سے اوجل ہے وہ تو جانتا ہے میں نے وہ چھوٹا سا پرزہ کہاں رکھا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ اگر وہ چھوٹا سا پرزہ جو ہے وہ اگر خراب ہو گیا تو گھڑی کھڑی ہوئی ہے اس کا پوری مشین بیکار ہے کیا وہی نہ جانے گا کہ جس نے بنایا ہے وہ تو بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے وہی بات یہاں ہی ان الفاظ نے فرمائی کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے پر خود گواہ ہے شہید ہے نگران ہے ہر شے کا بنانے والا ہے یہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کے بارے میں شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں تو ہر چیز کا کو گھیرے میں لیے ہوئے ہیں احاقہ کیے ہوئے اس کے ساتھ ہی دوسری آیت سورہ سبا کی آیت نمبر چھے اور دیکھ لیں گے یہ لوگ جن کو کہ علم دیا گیا اصحاب علم دیکھ لیں گے یہ حقیقتیں ان پر منکشف ہوتی چلی جائیں گی کیا دیکھ لیں گے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ پر نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے وہی حق ہے صد فیصد درست ہے صد فیصد حقیقت پر مبنی ہے وَيَهْدِي الَا سِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَبِيدِ اور وہ رہنمائی کرتی ہے اس ہستی کے راستے کی طرف جو العزیز ہے زبردست ہے الحمید ہے اپنی ذات میں ستودہ صفات خود بخود محمود کوئی حمد کرے نہ کرے اس پر ایک بہت جامع مقام ہے یہ تیسرا یہ سورة النمل کی آخری تین آیات ہیں اور اس میں جیسا کہ آج بعض ادرات کہہ رہے تھے کہ عزمت قرآن بالقرآن اس کا بیان تھوڑا سا یہاں پر وہ مضمون آ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی چونکہ سورة نمل یہاں ختم ہو رہی ہے وہاں حضور کو حکم دیا جا رہا کہہ دیجئے لوگو سن لو مجھے تھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں بندگی کرتا رہا ہوں اس شہر کے رب کی جس نے اسے محترم قرار دیا ہے یہ حاضر بلد جو ہے قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے تو مکہ مکرمہ کی قسمیں یہاں پر بھی وہی لحظ بلد کی بجائے بلدہ کا لفظ آ گیا ہے انما امرتو مجھے حکم ہوا ہے وہ رب کے جس نے اس کو حرام ٹھہرایا محرم ٹھہرایا وَلَهُ كُلُّ شَيْءِ ہر شے کا اختیار مطلق اسی کے پاس ہے وَأُمِرْتُ عَنَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اور مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس کا فرما بردار رہوں اسی کی حکم پر چلوں اب آیا وہ لفظ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ اور مجھے تو یہ حکم قرآن پڑھتا رہوں پڑھاتا رہوں سناتا رہوں تلاوت کے دونوں معنی ہے تلاوت خود پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اور تلاوت پڑھ کر سنانے کے لیے بھی آتا ہے بعض مقامات پر تو واضح ہو جاتا ہے عَلَا کا سِلَہ اُتْلُوْ عَلَيْهِمْ ان کو پڑھ کر سنائیے لیکن یہ کہ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ آیاتِهِ وہاں بھی عَلَا کے سِلَے نے واضح کر دیا کہ پڑھ کر سنانا لیکن بغیر سِلَے کے بھی مراد ہو سکتا ہے کہ مجھے حکم قرآن پڑھتا رہوں اور پڑھ کر سناتا رہوں تم توجہ کرو نہ کرو تم اس کی طرف اپنی منعقف کرو اپنی توجہات کو نہ کرو تم اسے احسیت دو نہ دو اہمیت دو نہ دو توجہ کرو نہ کرو مجھے حکم یہ ہوا اَنْ اَتْلُوَ الْقُرْآنِ جو کوئی بھی ہدایت اخص کر لے گا قرآن کی ہدایت کو اختیار کرے گا اسے اپنا امام بنا لے گا جو دعا ہم مانتے ہیں ختم قرآن کی فَمَنِ اَحْتَدَعَ فَإِنَّمَا يَحْتَوِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ وَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا آنَ مِنَ الْمُنزِرِينَ اور جو بھٹک جائے گمراہ ہو جائے تو کہہ دیجئے میرا کام صرف خبردار کر دینے کا تھا میں صرف خبردار کر دینے والا ہوں باقی تمہارا ٹھیکے دار نہیں ہوں ذمہ دار نہیں اب اس کے بعد فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ کہہ دیجئے کُلْ حَمْدُ کُلْ سَنَا کُلْ تَعْرِیفَ اللَّهِ کے لیے ہے سَيُّرِيكُمْ آیَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا انقریب وہ تمہیں اپنی آیات دکھائے گا وہ آیات جو ہے مزید ملکشیف ہوں گی میں نے اس کے لیے ایک علمان قائم کیا تھا جو آر نہیں سکا اس میں فلم میں آیاتِ الٰہیہ آفاقی و انفسی کا انکشاف مسلسل یہ مزید ان کے شاف جو ہے جب تک انسان کا علم بڑھے گا ہمارا علم وہاں تک پہنچ رہا ہے سیری لگا کر ہم رفتہ رفتہ پہنچیں گے درجہ بدرجہ لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حوالے ہیں وہ اپنی جگہ اٹل ہیں صحیح ہیں البتہ ان کی حقیقت مبرہن ہوگی منکشف ہوگی ہم پر جیسے جیسے ہمارا تجرباتی علم ہمارا سائنٹیفک نالج جو ہے اس کا دائرہ بڑھتا رہے گا وہ دکھائے گا تمہیں اپنی آیات تو تم انہیں پہچان لوگی ہاں یہ بات تھی جو قرآن میں کہی گئی تھی آج حقیقت منکشف ہوئی ہے آج ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ قرآن کی اس بات کو سمجھ سکیں وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِنَ مَّا يَعْمَلُونَ اور تمہارا رب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اور اے نبی آپ کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو کچھ کے تم لوگ کر رہے ہو یہ تین آیات ہیں بس کے کچھ منطقی نتائج ہیں ان پر توجہ کر لیجئے پہلی بات جو ذرا شاید اب تک کی کسی بات پر نہ چوکیں لیکن یہ کہ اب چونکنے والی بات ہے ہمیں ایک بات اس کے منطقی نتیجے کے طور پر تصمیم کرنی ہوگی اس قسم کی آیات کی تعبیر اور تشریح اور تفسیر میں متقدمین کا قول سند نہیں ہو سکتا غور کیجئے یہ ہے وہ بات جس کو سمجھانے کے لیے ساری تمہید میں نے اتنی جو ہے وہ باندھی ہے دین کا عملی پہلو پیچھے کی طرف پیچھے کی طرف متقدمین کی طرف یہاں تک کہ محمد کے قدموں میں اپنے آپ کو پہنچا دو صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ آیات جن میں ریفرنسز ہیں ان سائنسز کی طرف فینومن آف دی نیچر کی طرف وہ چاہے اسٹرانومی سے متعلق ہوں چاہے جیالوجی علم طبقات الارض بار بار قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے چاہے وہ امبریالوجی علم الجنین سے متعلق ہوں یہ جتنی بھی سائنسز ہیں ان کی طرف جو ریفرنسز ہیں قرآن مجید میں ان کے زمن میں متقدمین کی آراء کو سنت قرار دے رہنا کہ چونکہ یہ کہا امام راضی نے یہ کہا ازم اکشری نے یا یہ کہا اکرمہ نے یا یہ کہا ہے فلانے یہ دلیل جو ہے قطعی ان چیزوں میں نہیں مانی جائے گی اس میں سب سے بڑی ہمارے سامنے ایک مثال ہے قول فیصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے سامنے رکھے اس لیے کہ یہ بات بہت بڑی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اور اس میں واقعہ جو ہے بہت مشہور ہے اور اس کو بھی ظاہر بات ہے جی نظرات نے زوالوجی باٹنی پڑھی ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اس واقعے کو آرٹیفیشل پولینیشن کا معاملہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے مکہ میں پلے بڑھے تجارت آپ نے کی لہذا تجارت اور اس کے تمام متعلقات سے تو آپ خوب جانتے تھے واقع تھے ماہر تھے لیکن وہ وادی غیر زیزرات تھی اس میں زرات تھی نہیں لہذا زرات کی چیزیں جو ہیں حضور کے علم میں نہیں تھی اور یہ تجرباتی علم ہے یہ بھی قرآن جو ہے وہ زرات سکھانے کے لیے نہیں آیا نہ نبی زرات کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے گئے اس اعتبار سے وہ بھی تجرباتی علوم کا دائرہ ہے اب غضور جب حجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ مدینہ والے لوگ ان کا تجربہ تھا جو آپ کو معلوم ہے کہ جو میل فلاورز اور فی میل فلاورز ہیں یہ بڑا عجیب درخت ہے یہ جو خجور کا درخت ہے یہ بلکل اینیمل کنگڈم اور پلانٹ کنگڈم کی سرحت پر کھڑا ہے اس میں بعض اینیمل کے خصائص بلکل واضح ہیں اگر سے ظاہر بات ہے درخت ہے جڑ اس کی گڑی ہوئی ہے زمین میں وہ چل پھر نہیں سکتا لیکن یہ کہ میل اور فی میل فلاورز علیدہ ہیں اب ان کی جو ہے فرٹیلائزیشن کے لیے وہ یہ کرتے تھے انہیں قریب کر دیتے تھے ایک دوسرے سے تاکہ ان کی فرٹیلائزیشن کا امکان زیادہ پیدا ہو جائے یہ آرٹیفیشل پولینیشن تو آج کل ہوتی ہے لیکن یہ کہ یہ بھی اس کی ایک تدبیر تھی حضور نے دیکھا تو آپ نے شاید یہ ہی سمجھا گمان کیا کہ یہ فطرت کے معاملات میں اس طرح کی دخل اندازی کی آخر کیا ضرورت ہے فطرت اپنے معاملات کو خود چلاتی ہے خود پورا بندوبست ہوتا ہے تو آپ نے ایسے ہی فرما دیا سرسری طور پر اور اگر آپ لوگ ایسا نہ کرے تو کیا ہے یہ فرمان حضور کا اب چونکہ یہ بھی عمل سے مطالب تھا یہ نوٹ کر لیجئے اس کو صحابہ نے انسار نے گویا کہ حکم سمجھا نہیں کیا اب جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں فصل جو کم ہو گئی اب جب تجربہ یہ سامنے آیا فصل اتنی نہیں ہوئی جیسی کہ وہ احتمام کے ساتھ جب یہ پولینیشن کرتے تھے تو جتنی فصل ہوتی تھی نہیں ہوا تو اب جب ہی زبان میں ڈرتے ڈرتے جا کر حضور سے ارز کیا کہ حضور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ تعبیر نخل یہ تعبیر حمزہ سے ہے عین سے نہیں ہے تعبیر اور ہے تعبیر خواب کی ہوتی ہے یا کسی بات کی اور ایک ہے تعبیر یہ حمزہ کے ساتھ ہے تعبیر نخل یعنی اس طریقے سے ان کے اندر ایک آرٹیفیشل جو ہے پولینیشن کا احتمام کرنا تو یہ اگر نہ کرو تو کیا ہے ہم نے نہیں کیا فصل کم ہوئی تو حضور کے اب یہ الفاظ نوٹ کر لیجئے اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے انتم آلمو بے امور دنیاکم آپ لوگ جان لے اپنے ان دنیوی معاملات کو آپ زیادہ جانتے ہیں مجھ سے یعنی میں یہ چیزیں سکھانے نہیں آیا میرا منصب یہ نہیں ہے کہ آپ کو زراد سکھاؤں اور زراد کے طور طریقے بتاؤں یا ایٹم بم بنانا سکھاؤں یا کوئی اور تیکنالوجی سکھاؤں میں اس لیے نہیں آیا میں تو جو اخلاق کی تعلیم دینے آیا عوامر و نواہی کی تعلیم دینے آیا بنیادی ایمانیات کی تعلیم دینے آیا اسی پکڑوں مضبوطی کے ساتھ باقی یہ جو سائنس ہیں اور ان کی چیزیں ہیں اور اس کے تجرباتی علوم ہیں جو انسان اپنے تجربے کے بنا پر سیکھتا ہے اور اس سے وہ آگے استعمال کرتا ہے یہ تم لوگ جانو یہ تمہارا کام ہے اپنے تجربے سے فائدہ اٹھاؤ اور جس چیز کو تجربے میں مفید سمجھو اسے اختیار کرو اللہ یہ کہ موشہ حرام کر دی گئے شراب حرام کر دی گئے بات ختم ہو گئے آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے سور حرام کر دیا گیا آپ کا تجربہ کچھ بھی کہے اگرچہ کوئی تجربہ جو ہے وہ آج تک ثابت نہیں کر سکا کہ اس کے اندر کوئی خیر تھا جس سے ہم محروم ہو گئے ہیں ان کے حرام ہونے کی وجہ سے بلکہ روز بروز کوئی نہ کوئی پہلو منکشف ہوتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعیتاً ان چیزوں کو حرام ہونا چاہیے تھا لیکن یہ کہ اصول جان لیجئے حلال و حرام عوامر و نواہی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے کدھر جانا ہے کدھر نہیں جانا ہے اس کا علم مجھ سے دو جو میں نے آخری حکم دے دیا باقی یہ تجرباتی علوم جو ہے اور ان تجربات سے فائدہ اٹھانا یہ تمہارا اپنا کام ہے اس اعتبار سے میں نے ارس کیا کہ ہمارے مثلاً صحابہ کے بعد اقوال آ جاتے ہیں میں اس کے ایک دو مثالیں دیتا ہوں آج علم الجنین سے لفظ علق کتنا بنیادی لفظ ہے کہ پہلی وحی میں بھی آیا ہے اقراب اس میں ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اب علق سے مراد کیا ہے اور یہ لفظ علق علم یکو لطفتم من منی اب علق کا ترجمہ جو بھی سمجھا گیا اس وقت وہ اس کو کہہ دیا گیا جمع ہوا خون یا خون کی پھٹکی یہ سمجھا گیا حالانکہ لغت کے اعتبار سے عین لام قاف کا جو جو مادہ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں بنتا خون کے ساتھ لیکن انسان کا علم اس وقت تک یہی تھا انسان نے یہی سمجھا تھا کہ ارلی اگر سٹیجز کے اندر ایبورشن ہو جائے اگر اسقاط ہو جائے تو ظاہر بات ہے نکلے گی وہ کیا ہوگا وہ جمع ہوئے خون کے ایک پھٹکی نظر آتی ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں لہذا وہی نام دے دیا گیا خلق الانسان من علق بنایا انسان کو جمع ہوئے خون سے یا علم یک لطفتم من منی یمنا ثم مکان علقتن فخلق فسوہ وہ ایک جمع ہوئے خون کی بونت تھی پھر اس کو بنایا اور اس کا تصویہ کیا اب یہ ہے کہ علق سے مراد کیا ہے یہ جیسا کہ میں نے ارز کیا اب جو جدید اقتشافات ہو رہے ہیں تو اس میں یقینا اب ہمیں نظر ثانی کرنی ہوگی کہ اس موقع اس کا ترجمہ کیا کر دیا گیا مرفوع حدیث کوئی نہیں ہے اس میں حضور سے کوئی مرکول نہیں ہے یہ چونکہ بات کے لوگوں ہی کا وہ چاہے وہ حضرت ابن عباس کے شاگردوں میں سے ہوں اکرمہ ہوں یا کوئی اور ہوں لیکن یہ ہے کہ ان حضرات کے اقوال بھی ہمارے لئے سنت کے درجے میں نہیں ہوں گے جبکہ سائنٹیفک جو بھی اقتشافات ہیں انہوں نے اس کی ایک ایسی حقیقت سامنے لاکر رکھ دی ہو کہ جس کو ہم یہ محسوس کریں کہ لفظِ علقہ صحیح صحیح منطبق ہوتا اس صورتحال پر اسی طرح وہ کیا ہے وہ تو میں بعد میں ارز کروں گا اسی طرح کا ایک مسئلہ ہے مثلا بہت عرصے تک تو انسان صرف یہی جانتا تھا کہ یہ پیدائش جو ہے افضائش نسل کا معاملہ یہ صرف جو نر ہے اس کے پانی کے ذریعے سے ہے منی کے ذریعے سے ہے آیا مادہ کی طرف سے بھی کوئی شئے ہے یہ انسان کے علم میں نہیں تھا لیکن قرآن مدید میں آیا نطفتن امشاجن یہ سورہ دہر میں نفض آیا ہے ملا جلا مختلط جو ملا جلا نطفہ ہے اس سے بنایا انسان تو یہ حقیقت تو کچھ نہ کچھ معلوم ہو گئی کہ یہ پیدائش میں افضائش نسل میں بچے کے استقرار حمل میں اس کے پروان چڑھنے میں مرد کا بھی حصہ ہے ماء الرجل اور عورت کا بھی حصہ ہے اس کو ماء النساء یا ماء الانساء کہا گیا دونوں کا حصہ ہے لیکن وہ حصہ کیا ہے اب اس میں میں دیکھ رہا تھا تو امام رازی کی تفسیر میں عجیب عجیب اقوال مرے ہیں اور ایک قول حضرت ابن عباس سے منصوب کیا گیا ہے صحیح ہے یا غلط ہے نسبت وہ اس کی سند تو میں نہیں دیکھ سکا تفاصیر میں عام طور پر سندیں تو نہیں ہوتی لیکن وہ قول بڑا عجیب ہے جس سے اندازہ ہوگا کہ اس وقت جو بھی علم انسان کا تھا اب اس کے اعتبار سے ایک توجیح کی ہے انہوں نے اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے مثلا یہ قول کہ مرد کے پانی سے تو بچے کے جسم کے جو زیادہ سخت آزا ہے وہ بنتے ہیں چونکہ مرد سخت ہوتا ہے تو اس کے پانی سے ہڈیاں بنتی ہیں اور پٹھے بنتے ہیں اور لگمنٹس جو ہیں یہ چیزیں جو ہیں بڑے مضبوط یہ چیزیں تو مرد کے پانی سے بنتی ہیں اور عورت کے پانی سے یہ اس کا گوشت جو ہے نرم جو ہے اس کی نذاکت ہی اس کا گویا کہ حسن ہے سنفی اعتبار سے تو یہ جو نرم حصے ہیں اور خون یہ عورت کے پانی سے بنات اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت تک انسان کا علم اس سے آگے نہیں جا سکتا تھا ایک سپیکولیشن ایک اندازہ ہے جو قائد کر دیا گیا بعد میں بھی کئی صدیوں تک یہی اقوال جو ہیں نقل ہوتے رہے اس کے سواب اور کوئی ابھی معلومات تھی نہیں یہ ساتھویں صدی اسویں کی بات ہے یہ چیزیں تو اٹھارویں صدی میں جا کر کہیں انسان پر کھلی ہیں آج انسان سمجھ رہا ہے نطفتن امشاد کیا معنی اس کے ہیں اور نطفتن منیی یمنا اس کے معنی کیا ہے علقہ جو قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا علقہ کے معنی کیا ہیں وہ تو آج جو حقائق منکشف ہو رہے ہیں تو اصول میں نے اسی لیے پہلے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا تاکہ ان چیزوں کے قبول کرنے میں آپ اپرائیں نہیں کہ اصول یہ ہے دین کا عملی پہلو قرآن کی عملی ہدایت پیچھے سے پیچھے اور پیچھے اور یہاں تک کہ اپنے آپ کو پہنچا دو ممصطفیٰ ورسان خیش محمد الرسول اللہ کے قدموں میں وہ سند ہیں وہی دلیل ہیں دین کی عملی ہدایت سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ علیہ دا بحث ہوگی سنت کو جاننے کے ماننے کے معلوم کرنے کے کیا کیا ذرائع ہیں وہ ایک علیہ دا بحث ہو جائے گی لیکن قرآن کے عملی ہدایت کی تفسیر کامل سنت رسول البتہ جہاں تک علمی باتیں ہیں ان میں جو وہ بدیہیات ہیں محکمات ہیں جن پر ہمارے ایمانیات کی اساس ہیں وہ تو وہی ہوں گی اور اس کی وہی تعبیر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا ہمارے صحابہ اکرام نے کی یا متقدمین نے کی لیکن اس کے بعد فلسفیانہ باتیں فلسفہ وجود ارتباط حادث و قدیم اس کا مسئلہ یہ فلسفہ کی باتیں ہیں ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں اسی طریقے سے فیزیکل سائنسز کے ساتھ جو ریفرنسز ہیں ان کی تشریح و تعبیر میں ہم متقدمین کے اخوال کے کیا پابند ہوں گے جبکہ محمد الرسول اللہ نے ہمیں خود اپنے آپ سے آداد کر دیا انتم عالموں بے امور دنیاکم ان چیزوں کو تم بہتر جانتے ہو یہ تمہارے تجرباتی علوم ہیں اس کے حوالے سے سمجھو یہ ساری تمہید اسی لیے تھی کہ اس میدان میں خاص طور پر اس زمن میں میں آج آپ کو انٹریڈیوز کرا رہا ہوں کہ کچھ کام خاص طور پر ہوا ہے کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جو جدے میں ہے وہاں کا جو این آٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس میں دو حضرات ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں یہاں بہت سے جو ہمارے ڈاکٹرز موجود ہیں اس وقت شاید ان کے کلاس فیلوز میں سے یا ان سے کچھ سینئر یا جونئر لوگ ہوں گے ڈاکٹر نواب محمد خان بھی وہاں کام کر رہے ہیں اور ڈاکٹر محمد تاہیر یہ دو پاکستانی باقی وہاں پہ اچھا گروپ ایک بنا ہوا ہے کوئی سات آٹھ سال سے یہ لوگ امبریولوجی اور قرآن مجید میں اور حدیث میں جو حوالے آئے ہیں ان کے اوپر ریسرچ ورک کر رہے تھے اور اس میں ان کے ساتھ خاص طور پر تعاون ہو رہا تھا کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی جو ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹو اس کا جو این آٹمی ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ ڈاکٹر کیتھ ہل مور یہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں اور ایک اور صاحب ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈوارڈز یہ وہ ہے یہ جو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا جو سلسلہ دنیا میں اب چلا ہے تو اس کا فکر دینے والے اس کے لیے سارا نداب بنانے والے پائنئرز جو ہے ان میں بہت اہم آدمی جو ہے وہ یہ ہے ڈاکٹر رابرٹ ایڈوارڈز اور ڈاکٹر کیتھ ہل مور یہ ہے وہاں کا ہیڈ آف دیپارٹمنٹ آف این آٹمی اس میں ڈاکٹر مور کا ایک تو یہ کہ ایک کتاب ابھی آئی ہے اس سے بھی پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک وہاں کے اخبار میں ایک چیز چھپی تھی یہ گلوب این میل ہے ٹورنٹو کا سرسدے نومبر بائیس انیس سو چوراسی اب ظاہر بات ہے اسے آپ پڑھ نہیں سکیں گے میں صرف یہ کہ اس کی جو اوپر کی ہیڈ لائن ہے وہ آپ پڑھ سکیں گے یہ اس کا میں نے یہ فوٹو سٹیٹ ہے جو یہاں اس کی ایک فلم بنائی ہے ایکسپرٹ آن ایمبریو گروت ایکسپلینس قرآن مسٹری یہ کیت المور یہ ہے ہیڈ آو دی دپارٹمنٹ اف ایناٹمی دپارٹمنٹ ہیڈ آو دی دپارٹمنٹ ہے اس کے یہ ٹورنٹو یونیورسٹی کے اور ان کے ہاتھ میں جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے سمم ممزغت مخلقت وغیر مخلقت یہ سورہ حج کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کے حوالے سے یہ کچھ ایکسپلین کر رہے ہیں یہ میرے پاس موجود ہے جی نظرات کو ضرورت ہوئی ہے میں اس کی فوٹو سٹیٹ کاپیز آپ کو دے دوں گا اس میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ میں شدید حیران ہوں کہ وہ چیزیں جو اٹھارویں صدی سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھیں قرآن مجید میں ان کا تذکرہ صحیح صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اپلیکیشن صحیح صحیح تعبیر یہ ہے کہاں وہ ساتھویں حجری جس میں یہ قرآن ساتھویں صدی عیسوی جس میں قرآن نازل ہوا جبکہ انسان کے پاس کوئی معلومات صحیح سے تھی نہیں ان میں سے کیا کیا چیزیں انہوں نے نوٹ کی ہیں وہ میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا تو یہی ہے وہ ڈاکٹر کیت ہل مور ان کی یہ کتاب ہے جو کہ امبریالوجی کے موضوع پر دنیا میں بہت بڑی سٹینڈرڈ کی کتاب ٹیکسٹ بک کی حیثیت سے مانی جاتی ہے یہ نمبر تین لیا ہو گئی یہ اس کتاب کا ٹائٹل ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں The Developing Human Clinically Oriented Embryology کیت ہل مور لیکن اس کے نیچے دیکھئے With Islamic Editions Correlations Studies with Quran and Hadith یہ عبد المجید اے ازندانی ہے غالباً مصری ہے جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور یہ ہے اس کتاب کا مین ٹائٹل البتہ اس کے اندر اس کا سب ٹائٹل جو ہے وہ بھی دیکھ لیجئے وہاں زیادہ واضح ہو جائے گی بات نیکسٹ The Developing Human Third Edition وہی Clinically Oriented Embryology کیت ہل مور With Islamic Editions یہ عبد المجید اے ازندانی اس کا فور ورڈ ذرا میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات پڑھ لیں ویسے تو یہ ہے کیونکہ وہ ذرا نسبتاً موٹے حروف میں ہے اس لیے پڑھ سکیں گے کم سے کم جو قریب ہیں حضرات یہ بہت اہم ہے میں پڑھ کر سنا رہا ہوں آپ کو It has been a real player for me to assist شیخ عبد المجید ازندانی with the preparation of this Islamic edition of my textbook of embryology textbook تو اس کی ہے اس للمور کی لیکن اس کے اندر جو references ہیں قرآن مجید کے ان کو ایڈ کیا گیا ہے ان کے حوالوں سے وہ جو ہے یہ ازندانی صاحب کا کام ہے with the preparation of this Islamic edition of my textbook of embryology the text is the same as the original except that numerous references to statements in the Qur'an and Sunnah about human embryology have been added for the past three years I have worked with the embryology committee of King Abdulaziz University in Jadda Saudi Arabia helping them to interpret the many statements of the Qur'an and Sunnah referring to human reproduction and prenatal development at first I was astonished by the accuracy of the statements that were recorded in the 7th century AD before the science of embryology was established although I was aware of the glorious history of Muslim scientists in the 10th century یہ جو اسپانیا میں مسلمان عطبہ اور ڈاکٹرز اور جیوگرافی میں اور مختلف علوم میں جو انہوں نے ترقیہ کی تھی یہ وہ 10th جو سنچری ہے کرسچین ایرہ کی وہ سپین کے طرف اشارہ کر رہے ہیں جو میری آج کی جمعہ کی گفتگو کا موضوع تھا in the 10th century AD and of some of their contribution to medicine I knew nothing about the religious facts and beliefs contained in the Qur'an and the Sunnah it is important for Islamic and other to understand the meaning of these Qur'anic statements about human development based on current scientific knowledge the interpretations of the verses in the Qur'an and Sunnah translated by Shaykh Azindani are to the best of my knowledge accurate I wish the embryology committee and the text books every success یہ ہے Keith Elmore اب انہوں نے جو چند چیزوں کی طرف خصوصی اشارہ کیا ہے میں اب ان کو آپ کے سامنے لارا ہوں چوتھی فلم لے آؤ اب یہ تو بڑا مشکل ہے آپ لوگوں کے لئے شرط پڑھنا اس کا یہ دو حدیثوں کا تقابل ہوا ہے اس میں میرے علم میں بھی اس سے پہلے دوسری حدیث نہیں تھی زیادہ میری سوچ کا دار و مدار بھی اب سے چند دن پہلے تک پہلی حدیث پر تھا پہلی حدیث یہ بخاری اور مسلم کی ہے بہت اہم حدیث جس کا ترجمہ یہ کیا جاتا رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی تخلیق جو تمہارے ماں کے رحموں میں ہوتی ہے تو پہلے وہ چالیس دن تک مطفے کی شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد چالیس دن تک وہ مزغہ کی شکل میں ہوتا ہے یہ انٹرپلٹیشن ہوئی یہ ترجمہ یہ اگرچہ الفاظ جو ہے وہ مجمل ہیں اور ممہم ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مزغہ بنتا ہے اور پھر اسی طریقے سے وہ تین سٹیجز جو ہے گویا کہ ایک سو بیس دن کے بعد پھر اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس میں روح پھوکتا ان کے یہ گویا کہ تین بنتے ہیں حصے جس کے بعد نفخ روح ہوتا ہے لیکن دوسری حدیث جو انہی حضرات کی ریسرچ کے نتیجے میں ساب نے آئی یہ مسلم شریف کی روایت ہے یہ بھی کم نہیں ہے سنت کے اعتبار سے یہ بہت کلیر حدیث ہے کہ جو جو اب اکتشافات اللہ مسلم کتاب القدر جب نتفے کو رحم مادر میں بیالیس راتیں گزر جاتی رات اور دن یہ درحقیقت اس کے لئے قرآن مجید میں لفظ رات آجاتا بیالیس دن گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالی اس کی طرح فرشتے کو بھیجتا ہے جو اس کی کامل لقشہ کشی کر دیتا تصویر سور گوئے کہ بیالیس دن میں بچے کی جنین کی نقشہ کشی ہو جاتی ہے اس کی صورت جو ہے وہ بن جاتی ہے وہ واقعتاً ایک انسان کا حیولہ معلوم ہونے لگتا ہے وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَسَرَهَا اور اسی بیالیس دن کے بعد اس کی سماعت اور بسارت آنکھ اور کان کا بھی تخلیق جو ہے وہ ہو جاتی ہے وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِزَامَهَا اور نہ صرف آنکھ اور کان بلکہ اس کی کھال اور اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں سممہ قال اب فرشتہ یہ سارے کام کر کے پھر وہ اللہ سے پوچھتا ہے یا رب اَذَكَرٌ اَمْ اُنسَ پروردگار اب یہ بھی حکم مجھے دے کہ میں اسے لڑکا بناوں یا لڑکی فَيَقْزِي رَبُّكَ مَا شَاء تو تیرا رب فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے وَيَقْتُبُ الْمَلَكَ اور فرشتہ بھی اسی کے مطابق لکھ دیتا ہے بات تیہ کر دیتا ہے کہ اب اس جنین کو لڑکا بننا ہے یا لڑکی بننا ہے اس کے زمن میں یہ بہت ہی اندہ بات ہے کہ پہلی حدیث پر اور اس حدیث کے مابین مطابقت میں کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے اگر یہ صرف ان حضرات کے طرف سے بات آئی ہوتی تو شاید میں بھی کوئی شک کرتا لیکن جو ان حضرات نے بات قرار دی ہے پہلی حدیث کی توجیح کی ہے دوسری حدیث کی روشنی میں اور اس کو یہ کہا ہے کہ اصل میں یہ چالیس چالیس دن نہیں ہے بلکہ ایک ہی چالیس دن کے عرصے میں یہ علقہ اور مزدہ کی ساری سٹیجز مکمل ہو جاتی جو کہ اس دوسری حدیث سے ثابت ہو رہا ہے اور یہ رائے جو ہے ایک ہمارے بہت بڑے امام جو ہے غالباً ساتھ سدی ہجری کے وہ ہے ابن زملکانی ان کی شرعہ ہے جو یہاں پر اس کی موجود تو ہے میرے پاس لیکن ذائق بات ہے کہ اس وقت اس پورے کو پڑھنا جو ہے میں صرف سنت کے طور پر دے رہا ہوں کہ ان حضرات نے اس بات کی وضاحت کے لئے زملکانی کو کوٹ کیا ہے کہ یہ رائے آج ہی کی نئیہ پہلے بھی ہمارے ایمہ میں سے اس رائے تک پہنچ چکے تھے کہ یہ وہی پہلے چالیس دن کے اندر علقہ اور مززہ کی یہ ساری شکلیں جو گدر جاتی اب آگے چلیے نطفہ یہ بات انسان کے علم میں قطن نہیں تھی یہ تو معلوم تھا کہ یہ جو منی جو نکلتی ہے یہ ہے وہ چیز جس سے کسی بچے کی پیدائش کا اور استقرار حمل کا مسئلہ شروع ہوتا ہے لیکن وہ منی کو سمجھا جاتا تھا یہ نہیں کہ اس کا ایک بہت چھوٹا سا ڈروپ ہے اس نطفے کو پہچاننے والا تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس مائکروسکوپ ہے ہم سپرمیٹا زوا کو دیکھتے ہیں حرکت کرتے ہوئے چلتے ہوئے دوٹتے ہوئے بھاگتے ہوئے لیکن یہ کہ یہ بات قرآن نے بتائی پہلی مرتبہ اور یہ مانع ہے انہوں نے کہ یہ بات اس سے پہلے انسان کے علم میں قطن نہیں تھی یہ تو پچھلی دو سدیوں کے اندر معلوم ہوا ہے کہ یہ پوری منی بچے کی تخلیق کے اندر استعمال نہیں ہوتی ہے بلکہ اس کا بہت ہی مائکروسکوپ حصہ ہے اس کی تعبیر قرآن نے کی ہے اور کمال یہ ہے کہ حدیث کے اندر یہ چیز موجود ہے صحیح مسلم میں چنانچہ وہ حدیث نیچے کہ اس کا ایک بہت ہی چھوٹا حصہ ہے کہ جو فرٹیلائزیشن کے کام آتا یہ جو بچے کی پیدائش ہے یہ پورے لیکوڈ سے نہیں ہے پورے فلوڈ سے نہیں اس کے بعد آئیے پلیس آف سیٹلمنٹ اس میں جو چیزیں آج ہمیں معلوم ہوئی ہے قرآن کہتا ہے ایک ایسی جگہ پر اس نطفے کا استقرار ہوتا ہے اسے ہم قرار پکڑا دیتے ہیں بہت مضبوط بڑی مستاکم جگہ ہے رحم مادر اور اس کی جو وال ہے وال آف تی یوٹرس اس کی واقعیتا جو لوگ بھی جنہوں نے پڑھی ہے یہ ایناٹومی اور پھر امبریولوجی خاص طور پر وہ جانتے ہیں اسے کہا گیا قرار مقیم اور خاص طور پر اسی کیت البور نے بہت ہی اسٹالشمنٹ کا اظہار کیا ہے کہ قرآن مجید نے کہا ہے یہ دوسری قولم کے اندر یہ آیت موجود ہے تین ادھیروں کے اندر ہم تخلیق کرتے رہتے ہیں تخلیق کامل جاری ہے تین ادھیروں کے اندر یعنی تین پردے ہیں اور یہ تین پردے آج ہمیں معلوم ہیں زیادہ سے زیادہ پہلے انسان کو دو معلوم ہو سکتے تھے کہ یہ ایبڈومنل وال ہے پھر ہیوٹرائن وال ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد جو وہ پلیسنٹا اور ایمنیون اور اس کی وہ جو جھلی ہے جس کے اندر کے بچہ لپتا ہوا ہوتا ہے یہ تیسرا ہے تین اندھیروں کے اندر تین پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی ہے اور یہ ہے تمہارے رب کی تخلیق کا کمال اب آئیے جو اصل لفظ علقہ یہ علقہ کا لفظ جو سمجھا گیا جس کی میں نے مثال آپ کو دی تھی کہ اس کے بارے میں یہ سمجھا گیا کہ یہ علقہ جو ہے یہ جمی ہوئی بوند ہے خون کی جمی ہوئی بوند خون کی پھٹکی الدم الجامد اس لیے کہ اس کے سوا اس سے پہلے جب تک کہ یہ امریولوجی کا علم یہاں تک نہیں آیا تھا ممکن نہیں تھا کہ کوئی اور ترجمات کر سکتے اس لیے کہ جو کوئی انسان کو نظر آتا تھا وہ یہی نظر آتا تھا کہ اگر کوئی بارشن ہو گیا ہے تو کوئی ایک جو جیسے خون کی جمی ہوئی پھٹکی ہے وہ نکل آئی اس کے سوا تو کچھ نہیں لیکن آج اصل میں امریولوجی جہاں تک پہنچی ہے اس کا ان حضرات نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا اور علقہ کے معنی کیا ہے اصل میں جو وہ ماں کی اوری میں سے اوم نکلتا ہے پھر وہ فلیپین ٹیوبز کے اندر سے ہو کر پہنچتا ہے فرٹیلائزیشن وہاں ہوئی پھر اس میں اس کے اندر جو ڈیویجن شروع ہوتی ہے سولہ سیل کی سٹیج تک پہنچ جاتا ہے مورولہ پھر وہ آتا ہے کیویٹی کے اندر یہاں آ کر وہ امبیڈ ہوتا ہے اب دو دو جو تبدیلیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں ایک تو پہلے وہ سولیڈ بول ہوتی ہے سیلز کی خلیات کا ایک بڑا ہی تھوست سا ایک یوں سمجھ دیئے کہ گیند ہے اس کے بعد اس میں کیویٹی ظاہر ہوتی ہے ایک طرف ایک لیئر سیل کی ہے اور ایک طرف جو ہے وہ سیل مجتمع ہو جاتے ہیں گچھے کی شکل میں پھر یہ رحم مادر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اور وہی جو گچھے والا حصہ ہے وہ قریب آتا ہے رحم مادر کے یہ اس کی تصاویر ہے اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کے بعد وہ اس سے چمٹ کر لٹک جاتا ہے جیسے کہ جونک ہو علقہ کا لفظ بنا ہے تعلق علق معلق تعلیق کسی چیز سے جڑ جانا مل جانا معلق جو شے کو لٹکی ہوئی ہو یہ جو لیچ ہے جونک جونک آپ کو معلوم ہے کہ اس کا پیٹ جو ہے وہ خوکلا ہوتا ہے اپنے موں کے ساتھ وہ چمٹ جاتی ہے انسانی جسم کے ساتھ وہاں سے خون چوستی ہے اور اس کا پیٹ جو ہے وہ پھولنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ لیچ لائک سبسٹنس دی لیچ سٹیج اس کو کہا گیا علقہ اوپر ذرا جو اس کی جو انگریزی والا حصہ اس کو سامنے لاؤ یہ انہوں نے انوان قائم کیا ہے دی لیچ سٹیج العلقہ اور اس کے لیے پھر میں نے ایک اور کتاب ہے جو اس سے پہلے چھپ چکی تھی عربی زبان میں تفسیر سورہ علق اس کے مباحث وہاں سے میں نے یہ تصاویر لی اب نیچے لے آؤ اس کو یہ پہلی سٹیج یہ ہے کہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ وہ لگ رہا ہے اور جہاں جادہ سیل ہیں وہ وہاں سے چمٹ گیا ہے ادھر سے خالی اس کا پیٹ نظر آ رہا ہے ابھی یہ علقہ کی شکل میں معلق ہے جون کی طرح چمٹا ہوا ہے رحم مادر کی دیوار کے ساتھ یہ ہے علقہ کا اصل مفہوم اور آج یہ بات واضح ہوئی ہے انسان پر کہ اس پہلی سٹیج کو رتفے کے بعد جو اس کی سٹیج آتی ہے اسے علقہ کیوں کہا گیا ہے نیچے کی تصویر میں جب یہ پوری طرح امبیڈ ہو گیا وہ شکل بتائی گئی ہے جیسے کہ کوئی ایک انگوٹھی ہوتی ہے اس کا ایک نگ وہ نگ لگا ہوا ہے اندر وہاں سے وہ خون اب چوس رہا ہے اور رحم مادر میں سے خون لے کر اب یہ جنین اس کا ارتقاء شروع ہوگا یہ ہے پہلی سٹیج دی لیچ سٹیج اور دی علقہ سٹیج نیکسٹ المدغہ مدغہ کے بارے میں بڑی اہم بات کہی ہے یہ ڈاکٹر کیتھل مور نے اور وہ جو میں نے آپ کو دکھایا تھا گلوب اینڈ میل کا وہ جو فوٹو سٹیٹ کاپی میرے پاس ہے اس میں اس کی تفصیل موجود ہے مدغہ کیا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ علقہ سٹیج کے بعد سیکنڈ سٹیج ایسی آتی ہے ڈیولپمنٹ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد اس امبریو کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ جیسے کسی چیز کو چبا دیا گیا ہو اس نے خاص طور پر کر کے دکھایا یہ کہ پلاسٹک کا ایک گولہ سا لیا اس کو اول کیا اپنے موں میں اس کو دانتوں کے درمیان دبایا اور دبا کر نکال کر لوگوں کو دکھایا وہ دانتوں کے نشان اس پر پڑ گئے کہ بلکل اس لیے کہ یہ جو مزغہ لفظ بنا ہے مغازہ یمغازو اس کے معنی ہے چبانہ چبائی ہوئی شے ہمارے ہاں تراجم میں آپ کو ملے گا لوتھڑا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا پہلے وہ جمع ہوا کھون کا تھا پھر وہ گوشت کا لوتھڑا تھا یہ صحیح ہے اس وقت جو بھی کچھ معلومات تھی اس کے اعتبار سے وہ صحیح صحیح جو اصل ہدایت تھی لوگوں کو منتقل ہو گئی لیکن یہ ہے کہ آج وہ حقائق سامنے آ رہی ہیں یہ کیت المور نے باقاعدہ پھر اس کو چبا کر اور پھر دکھایا دیکھو دانکوں کی نشان جیسے نظر آ رہے ہیں جیسے میں نے اس کو چبایا ہے اور میرے دانکوں کا امپریشن جو ہے اس پلاسٹک کے اوپر قائم ہو گیا ہے میں نے ہی یہ شکل ہوتی ہے اس مزغا کی یہ جو سیکنڈ سٹیج ہے یہ اسی چالیس دنوں کے اندر یہ ساری سٹیجز جو ہے وہ تیپ آ رہی ہیں یہ ہے مزغا پھر اس کے اندر رفتہ رفتہ اس مزغا کے اندر وہ جو آرگنز ہیں ان کا ارتقاء شروع ہوتا ہے اس کی بھی کچھ تصویریں اور میں ہیں میرے پاس لیکن میں اب اس مزید تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو اب یہ جو حقائق ہیں اس علاقہ سے پھر بنایا ہے اس کی جو ہے تکمیل ہوئی ہے اور یہ کہ مزید مزغا کی سٹیج اگرچہ ان دونوں سورتوں کے اندر سورہ قیامہ کی آخری آیات میں اور سورہ دہر کی شروع کی آیات میں لفظ بزغا نہیں آیا ہے جس میں ایک سل مرد کی طرف سے باپ کی طرف سے آیا ہے اور ایک سل جو ہے وہ عورت کی طرف سے آیا ہے ماں کی طرف سے آیا ہے ان دونوں کے امتزاج سے اور ان کے کروموزوم جب آپس میں مل جاتے ہیں تب وہ بات آگے شروع ہوتی ہے تو نطفتن امشاجن کی اب یہ تشریع ہے جو ہمارے سامنے ہیں باقی وہ تصاویر جو اور رہ گئے یہ ذرا وہ بھی نکال لو اس سے آپ حضرات کو جو ہمارے یہاں ڈاکٹر ساتھی بیٹھے ہوئے ان کے لیے تو یہ باتیں ساری جو ہیں شاید بور ہو رہے ہو کہ ان کی جانی پہچانی باتیں ہیں لیکن عوام کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں دلچسپی کی بات ہے یہ سب سے اوپر جو ہے یہ ساٹھ دن کا جنین کی تصویر ہے اور اس میں وہ پورا ہیولہ جو ہے وہ انسان کا تیار ہو چکا ہے اس کے بعد نمبر دو تیتالیس دن کا بلکہ ہمیں تلقیب الٹی کرنی چاہیے تھی یہ تیتالیس دن اس کے اندر جو ہے وہ بیالیس دن کی جو روایت آئی ہے حدیث شریف کے اندر یہ تیتالیس دن ہے اس سے پہلی کی سٹیجز جیسے کہ ابھی آپ نے مزغا کی دیکھی تھی وہ مچھلی کا بچہ ہو کسی ریکٹائل کا بچہ ہو انسان کا بچہ ہو اس میں کوئی فرق نہیں مزغا جو ہے اس میں ابھی کوئی جو ہے دیفرنسیشن نہیں ہو سکتی کہ یہ انسان کا ایمبریو ہے لیکن یہ کہ یہاں آ کر بیالیس دن میں اب وہ بٹس جو ہے ہاتھ کے بھی نکل آئے ہیں پاؤں کے بھی نکل آئے ہیں وہ آنکھ کا نشان بھی نظر آ رہا ہے جس کو کہا ہے کہ سمع اور بسر وہ بیالیس دن کے اندر فرشتے کو جب تیتالیس دن اللہ بھیجتا ہے تو پھر یہ کہ اس کے لئے سمع اور بسر اور اس کی جلد اور اس کی ہڈیاں وغیرہ کا نظام جو ہے وہ پروان چاڑنا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سیتالیس ماہ دن ہے اس میں اور اس کی جو ہے اب شکل بنتی چلی جا رہی ہے تو اس کے بعد ایک سو بیسوے دن میں جا کر تو وہ پورا ایک بچہ ہوتا ہے پورا ہیومن بیبی ہوتا ہے وہ تو یوں سمجھئے کہ چار مہینے کا حمل ہے تو در حقیقت وہ حدیث جو مسلم شریف کی آج جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور میری توجہ بھی چھے ہفتوں کے اندر اصل میں مززا اور علاقہ کی ساری سٹیجز گزر جاتی ہیں ایک ہیومن ایمبریو کی شکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد تو یوں سمجھئے کہ پھر اب اس کے جو آزا کی تفصیلی تشکیل ہے اچھا اس میں جو آیا کہ زکرہ ون انسا اس حدیث میں آتا ہے کہ بیالیسویں دن فرشتہ جو ہے اللہ سے پوچھتا ہے کہ اس کو میں نر بناو یا مادہ بناو لڑکا یا لڑکی اور جہاں تک ایکسٹرنل جینٹل آرگنز ہیں آزا جو جنسی ہے وہ تو چوراسی دن کے بعد نمائع ہوتے ہیں لیکن ظاہر بات ہے کہ ان آزا کا نمائع ہو کر نیکڈ آئی سے دیکھے جانے کے قابل ہو جانا جو ہے وہ چوراسی دن یعنی یوں سمجھ یہ کہ آٹھ ہفتے ہوئے بلکہ بارہ بارہ ہفتوں کے بعد وہ ہوگا چار مہینے کے بعد جا کر اس کے اندر وہ ایکسٹرنل جینٹل آرگنز جو ہیں ظاہر ہوں گے لیکن انٹرنل نظام اس کا جو ہے وہ یقیناً بیالیس میں دن سے شروع ہوا اور اسی کے لئے اس حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ فرشتہ پھر پوچھتا ہے یارب ازا کرن اسے میں نر بناوں یا مادہ بناوں لڑکا بناوں یا لڑکی بناوں اگرچہ وہ ظاہری جو آرگنز ہیں وہ تو اتنے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اس امریوں کے اندر کہ وہ پھر چوراسیویں دن جا کر جو ہے ان کا اظہار ہوتا ہے یہ چند حقائق ہیں کہ جن سے یہ بات سامنے آئی جو میں نے ارس کی جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے کی طرف یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں پہنچا دیجئے وہ شیر ہر ساتھی کو یاد ہو جانا چاہیے بمصطفیٰ برسان خیش راک دی ہماؤس اگر با اولا رسیدی اسی طرح علم میں جہاں تک محکمات کا تعلق ہے ان محکمات پر ہمارے اساسات ایمانیہ کا دار و مدار ہے اس میں بھی ہمارے متقدمین پیچھے صحابہ کے اقوال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین وہ سند ہوں گے آخری البتہ جو یہ سائنٹیفک فنومنہ ہیں اس میں آگے سے آگے بڑھیں اور یہ میں آپ سے ارز کر دوں یہ مجرد عربی پڑھنے سے اور صرف حدیثیں اور پرانی جو ہے وہ تفسیریں پڑھنے سے یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا مجھے دو مثالیں سامنے آگئیں اس وقت ذہن منتقل ہو گیا میں آپ کو بتا دوں یہ جو معاملہ ہے کہ ایک جان سے بنایا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا اب اس کے زمن میں جو بھی روایات باز آتی ہیں کہ وہ پسلی میں سے نکال کے حضرت آدم کے اور پھر اس کو بنایا گیا وہ آدم ہوا اس طرح بنی ہے اب وہ بات جو ہے وہ کچھ سمجھ میں آنے والی عقل کے جو ہے قرینِ عقل نہیں ہے تو اس کا مفہوم کیا ہے یہ پہلی مرتبہ ڈاکٹر افیود دین مرہوم نے اس کی وزار کی وجہ کیا ہے ڈاکٹر افیود دین اگرچہ مفکر اور فلسفی کی حیثیت سے اور علامہ اقبال کے فلسفے اور فکر کے شارع کی حیثیت سے معروف ہوئے لیکن انہوں نے ایفیسی میڈیکل کیا تھا اس وقت انہوں نے زوالوجی باٹنی پڑھی تھی باالوجی پڑھی تھی وہ حقائق ان کے سامنے موجود تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو تھرودی ایولیوشنری پروسس پہلے وہ جو اینیمل ہوتا تھا ایک سیل کا اس میں نہ میل تھا نہ فی میل تھا اس کی ریپروڈکشن بھی ہوتی تھی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا دو بچے ہو گئے وہ باپ اور ماں ختم ہوئے نہ باپ نہ ماں وہ تو ایک ہی سیل تھا وہ ختم ہوئے دو سیل بن گئے ابھی کوئی ان کے اندر جنسوں کی ڈیفرنسیشن نہیں تھی پھر بعض ایسے انیملز آئے ہیں چھوٹے کہ جو بے ایک وقت میل بھی تھے فی میل بھی تھے ہرمافرڈائٹ اس کے بعد ڈیفرنسیشن شروع ہوئی ہے ہائر سکیل آف ایولیوشن پر تو گویا کہ ایک جان اسی سے اس کا جوڑا بنایا گیا یہ تعبیر ڈاکٹر افیود دین مرہوم نے اپنی کتاب وہ جو ایک قرآن اور علم جدید نامی کتاب اس میں پیش کی یہ کتاب میں نے پڑھوائی مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کو مولانا امین احسن اصلاحی صاحب غالباً مفسرین قرآن میں سے واحد مفسر ہیں جنہوں نے پھر حاشیہ کے اندر حوالہ دیا اور یہ کہا کہ ڈاکٹر افیود دین نے جو تعبیر کی ہے یہ جو سیکس کی ڈیفرنسیشن ہے اور یہ جو مفہوم ہے اور غور طلب بات ہے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آدم سے ہوا کو بنایا جو خلاقہ کم من نفس واحدہ ایک جان سے بنایا وَخَلَقَ مِنْ حَاظْ جَهَا اس جان سے اس کا جوڑا بنایا کہیں لفظ آدم نہیں آئے گا کہیں رجل کا لفظ نہیں آئے گا قرآن مجید میں معلوم ہوتا کہ قرآن کے الفاظ انتہائی گارڈج بلکل محتاط جس کے اندر کے یہ تعبیر فٹ ہو جائے گی لہذا یہ تو ایک مثال تو وہ تھی مولانا اسلائی صاحب عام طور پر مفسرین کو بھی کوٹ نہیں کرتے سابق جو مفسرین ہیں ان کی اپنی رائے ہیں غور و فکر انڈیپینڈنٹ لی کیا ہے لیکن واحد ڈاکٹر رفی الدین مرومہ مغفور ہے جن کا حوالہ انہوں نے دیا ہے یہ جنس کی جو ڈیفرنسییشن کا پروسس ہے اور یہ الفاظ لکھے ہیں حاشیہ کے اندر کہ اس موضوع پر مجھے سب سے زیادہ اتمینان ڈاکٹر رفی الدین کے اس خیال سے ہوا ہے جو انہوں نے اپنے اس کتاب میں ظاہر کیا ایک اور مثال آپ کو دے رہا ہوں مولانا مودودی مرہومہ مغفور میرا جو بھی ان سے تعلق ہے وہ آپ کے علم میں ہے میں اس وقت کسی تنقیص کے اعتبار سے نہیں ایک واقعہ بتا رہا ہوں انہوں نے چونکہ باہلہ جی پڑھی نہیں تھی وہ تو ایک عام متعلق کے ذریعے سے معلومات انہوں نے حاصل کی ہیں کبھی وہ سٹوئنٹ تو رہے نہیں تھے وہ ایک مغالطے میں تھے شدید کہ جیسے مرد کی منی میں سے ایک ہی مرتبہ جو جائیکولیشن ہوتی ہے تو کروڑوں جرسوں میں ہوتے ہیں یہی بات وہ لکھ گئے اسی روا روی میں کہ اسی طرح عورت کے بھی جو اس کا ایک مرتبہ جو ہوتا ہے انزال کہیں یا جو بھی کہیں وہ ہمیں بھی لاکھوں سیل ہوتے ہیں ان لاکھوں سیلوں میں سے یہ قدرت منتخب کرتی ہے ایک اس میں سے ایک اس میں سے اس کا جوڑ ملتا ہے بہرحال وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو ایک خلاقی ہے اور اس میں جو اس کا چوائس ہے کتنے اس کے اندر جو ہے مختلف خلیات ہیں ان کے جینز مختلف ہوں گے اللہ نے کون سے کو چنا ہے مرد کے ان سیلز میں سے خلیات میں سے اور کون سے کو چنا ہے عورت کے ان خلیات میں سے جو بے شمار ہیں ان میں سے پھر وہ یہ کہ ایک فرٹیلائز جو ہے سیل وجود میں آیا انہیں بعد میں وہ ہمارے ہی ساتھی تھے انہوں نے توجہ دلائی ڈاکٹر سلیم باجوا وہ اب مرہوم ہو چکے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا وہ جو صادقہ بعد میں پریکٹس کرتے تھے انہوں نے خط لکھا کہ یہ آپ نے کیا لکھ دیا یہ تو صحابی صدعہ عقائق کے خلاف سے ہیں یقیناً مرد کی منی میں تو کروڑوں کہہ لیجئے جرسوں میں ہوتے ہیں عورت کے تو رحم مادر سے وہ ایک ہی سن چلتا ہے تب انہوں نے تصحیح کی اور بعد کے ایڈیشن کے اندر اس کو بدل دیا تو یہ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے معلوم ہو اگر جدید علوم حاصل نہ کیے ہو تو قرآن مجید کے ان حقائق کا انکشاف نہیں ہو سکتا اس لیے کہ میں نے اپنے اس کتاب چے میں آج اس کا بھی تذکرہ ہوا مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس میں تدبر قرآن کے زمن میں یرز کیا ہے ایک تو ہے تذکر بالقرآن قرآن سے عام سبق حاصل کر لینا نصیحت اخص کر لینا اس کے اعتبار سے تو قرآن بہت آسان کتاب ہے ولقد یسرنا القرآن لذکر فحل من مددکر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے تذکر اور نصیحت اخص کرنے کے لیے تو ہے کوئی نصیحت اخص کرنے والا لیکن تدبر قرآن کی شرائط بڑی سخت ہے ایک تو یہ کہ آپ عربی زبان سے بڑی گہری ممارست رکھتے ہو جاہلی جو زبان ہے شائری کی اور خطابت کی اس سے واقف ہو پھر حدیث کا ذخیرہ آپ کے سامنے موجود ہو پھر اقوال موجود ہو کہ اس وقت لوگوں نے اسے کیا سمجھا اس کے علاوہ میں نے ایڈ کیا ہے یہ چیز جو ہے ہمارے مفسرین ایڈ نہیں کریں گے میں نے ایڈ کیا کہ جدید علوم کا بھی تانہ بانہ موجود ہو اس لیے کہ اگر جدید علوم کا تانہ بانہ آپ کے پاس نہیں ہے اس کی مثال میں نے دی ہے کہ ایک شاہ سمندر کے کنارے کھڑا ہے سمندر کے کنارے کھڑا ہے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ہے اس کے پاس ایک کٹورا یا ایک لوٹا یا ایک بالٹی سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اس کا ظرف چھوٹا ہے وہ ایک کٹورا بھر پانی لا سکے گا اس کے سوا کیا لائے گا یا کٹورا بھی نہیں ہے تو چلو میں لے کر آ جائے گا اس سے زیادہ لا نہیں سکتا سمندر میں پانی کی کمی نہیں ہے لیکن اپنے ظرف کی کمی ہے مجھے شیر یاد آیا ہے جگر برادہ بادی کا پھول کھلے ہیں گلشن گلشن لیکن اپنا اپنا دامن جتنا دامن ہوگا اتنا ہی بھروگے پھولوں سے اس سے زیادہ تو تم پھول نہیں لے سکتے تو سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر بھی پانی اتنا ہی لوگے جتنا کہ تمہارے پاس ظرف ہے اور یہ ہمارے ذہن کا ظرف بنتا ہے ان علوم کے ذریعے سے فزکس ہے کیمسٹری ہے اس کے مبادیات ہیں زوالوجی ہے بوٹنی ہے اسٹرانومی ہے یہ معلومات کا ذخیرہ اس سے گویا کہ ظرف جو ہے انسان کا وہ بڑھ رہا ہے وسی ہو رہا ہے اس کی جو ہے وسرت اور اس کی گہرائی بے اضافہ ہو رہا ہے جتنا جتنا یہ ظرف وسی سے وسی تر ہوگا اور عمیق سے عمیق تر ہوگا اتنا ہی آپ قرآن مدید سے علم کو اس میں اڑھیل سکے گی اگر یہ چیز نہیں ہے صرف آپ نے عربی پڑھ لی اور صرف و نحو آگئی اور شہر جاہلی جو ہے اس کی آپ نے مہارت حاصل کر لی اور مفصل قرآن بن کر بیٹھ گئے تو ٹھیک ہے جہاں تک وہ عملی پہلو ہے دین کا اس کے بارے میں آپ بات کر سکتے ہیں لیکن یہ جو پہلو ہے قرآن کا اس کے بارے میں تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ علوم ان کی بنیادی جو معلومات ہیں ان کے جو مبادیات ہیں اس کا تانہ بانہ جو ہے اس سے اگر آپ کے ذہن کا ظرف نہیں بنا ہے تو بہت ہی محدود جو ہے اس سے آپ حاصل کر سکیں گے جس کا کہ میں نے آپ کو یہ دو مثالیں دے دی کہ مولانا اسلائی صاحب بھی بائیولوجیک اسٹرونٹ کبھی نہیں رہے ڈاکٹر رفیود دین یہ بات اچھی ہے انہوں نے فوراً اس بات کو قبول کیا اور ڈاکٹر رفیود دین کہاں کیوں پہنچ سکے انہوں نے ایف ایسی میڈیکل کیا تھا انہوں نے وہ زوالوجی اور باٹنی پڑھی تھی وہ ظرف ان کا وسوسط لگتا تھا اسی طرح مولانا محدودی چونکہ نہیں پڑھاتا غلط ہی کر گئے ایک مروا روی کے اندر وہ لاکھوں جرسوں میں مرد کے اور اسی طریقے سے لا تعداد جو ہے عورت کے ماں کے وہ بیان کر دیئے لیکن یہ بھی اچھی بات ہے جب بات سامنے آئی اس کی تصحیق کر لی تو یہ ہے در حقیقت وہ پہلو کہ قرآن مجید کے اس حصے کو سمجھنے کے لیے جدید علوم جدید سائنسز معلومات کا یہ بے پناہ زخیرہ جو انسان نے فرام کیا ہے اس میں سے زیادہ سے زیادہ اگر آپ اقض نہیں کر سکیں گے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ان حصوں سے محروم لہ جائیں گے قرآن مجید کی وہ آیات وہ آیات آفاقیہ اور آیات انفسیہ وہ پہلی فلم ذرا دوبارہ لگا دو وہ جو تین آیات میں نے آپ کو سنائی تھی سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیہم حتی یتبین لہم انہو الحق اور یہ کہ ہے یا نہیں سنوریہم آیاتنا فی الافاق و فی انفسیم حتی یتبین لہم انہو الحق اولم یکف بربکا انہو علا کل شئین شہید اسی طریقے سے آیت نمبر چھ سورہ سبا کی ویراللذین اوتو للم اللذی انزل ایلیکا من ربکا ہوا الحق ویہدی الى صراط العزید الحمید اور اسی طریقے سے آخری آیت وقل الحمدللہ سیوریکم آیاتہی فتعرفونہا وما ربکا بغافلنما تعملون اور اسی کے حوالے سے آخری بات کہہ رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ قرآن کالیج کے لیے میرا فرس چوائس جو ہے وہ سائنس کے طلبہ ہے اور ان میں بھی پرائیملی چوائس جنہوں نے میڈیکل کیا ہے انہوں نے زوالوجی باٹنی بائیلوجی کی مبادیات فیزیولوجی کی بنیادی اصول یہ کچھ نہ کچھ ان کے ذہن کے اندر خاکہ بن گیا ہے ساتھ سی فیزکس کیمسٹری اور یہ جو علوم جو ہیں ان کا بھی کچھ نہ کچھ خاکہ بن گیا ہے یہ لوگ قرآن پڑھیں گے یہ لوگ حدیث پڑھیں گے یہ لوگ قرآن مجید پر غور و فکر کریں گے ان کا جو سپیکٹرم ہے منٹرل وہ سپیکٹرم کیونکہ زیادہ براؤڈ ہے ان کا کیونکہ ظرف ذہنی وہ زیادہ وسیع اور عمیق ہے لہذا قرآن مجید کی ہدایت علمی سے زیادہ مستفید ہو سکیں گے خود بھی مستفید ہو سکیں گے اسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے اقول قولی حضا وستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین و المسلمات